امبر ناگ ماریا سیریز اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ دروازے کو توڑ کر بھی باہر نکل سکتا تھا امبر نے زور سے بند دروازے کو دھکا دیا دروازہ خدا جانے کس کلائی سیارے کی دھادگاہ بنا ہوا تھا کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا امبر نے پوری طاقت سے دروازے کو ٹکر ماری اگرچہ امبر کو ذرا بھی چھوٹنا لگی تھی تو دروازے پر بھی اس کی ٹکر کا کوئی اثر نہ ہوا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ امبر کی طاقت اس کے کام نہیں آئی تھی اس شاندار کالینوں سے سجے ہوئے کمرے کا ایک اور دروازہ بھی تھا یہ دروازہ بھی بند تھا امبر نے اسے بھی توڑنے کی کوشش کی مگر دروازہ اپنی جگہ سے ٹر سے مسنا ہوا اب اس نے کمرے کی دیوار کے پتھروں کو کھارنے کی کوشش شروع کر دی مگر پتھروں نے بھی اپنی جگہوں سے ہلنے سے انکار کر دیا امبر نے چلا کر کہا تم لوگ مردہ ہو میں زندہ ہوں مجھے یہاں کیوں قید کر لیا ہے تم لوگوں نے امبر کو کسی عورت کی بھاری بھر کم آواز سنائی دی امبر تم مردہ ہو تم زندہ نہیں ہو یہ تمہاری لاش ہے جو ادھر ادھر پھر رہی ہے تھوڑے عرصے بعد تم بھی ہماری لاشوں کی طرح فرش پر پڑے ہوگے امبر نے زور سے کہا تم جھوٹ بولتی ہو میں زندہ ہوں اسے آواز آئی اگر زندہ ہو تو تمہاری طاقت کہاں چلی گئی ہے پہلے تمہاری طاقت کو موت آئی ہے اب تم بھی مر جاؤ گے امبر غصے میں بولا مجھے تم لوگ نہیں مار سکتے میں زندہ رہوں گا میں تمہارے مردہ سیارے سے نکل جاؤں گا تم یہاں سے نہیں جا سکتے کبھی نہیں یہ آواز بار بار آنے لگی پھر اپنے آپ گم ہو گئی اور چاروں طرف موت جیسی خاموشی چھاگ گئی امبر جھنجلا کر کالین پر بیٹھ گیا وہ حیران تھا کہ یہ کیا معمہ ہے اور پریشان اس لئے تھا کہ وہ کمرے میں قید ہو گیا تھا اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اچانک کمرے میں جو شمادان رکھا تھا اس کی شما اپنے آپ روشن ہو گئی امبر نے دیکھا کہ سامنے والا دروازہ اپنے آپ کھل گیا ہے اور اس میں سے ایک لمبے سنہری بالوالی عورت جس کے جسم پر چاندی جیسا لباس چمک رہا تھا نمودار ہو رہی ہے امبر اس عورت کو تاجب سے دیکھنے لگا عورت کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہت تھی وہ ایک ایک قدم چلتی امبر کے قریب آکر رک گئی امبر اٹھ کھڑا ہوا اس نے تھوڑی سی گسیلے آواز میں عورت سے کہا آخر مجھے اس قیاد خانے میں کس لے بند کر دیا گیا ہے میں زندہ ہوں مردہ نہیں ہوں عورت نے اپنے پیچھے دروازے پر ایک نظر ڈالی امبر کوئی شارے سے خاموش رہنے کو کہا اور خاموشی سے دروازہ بند کر دیا اور امبر کے پاس آ کر تخت پر بیٹھ گئی اور پریسرار آواز میں بولی یہاں تم نے جتنے مردے دیکھی ہیں وہ بھی مردہ نہیں ہیں سب زندہ ہیں مگر انہیں لاشیں بنا دیا گیا ہے اور تمہیں بھی بہت جلد ایک لاش بنا دیا جائے گا تم ابھی تک اس لئے بچے ہوئے ہو کہ تمہارے اندر غیر معمولی طاقت ہے امبر اس پریسرار عورت کی باتیں بڑی حیرانی سے سن رہا تھا تم کون ہو یہ سب کچھ کیا ہے پریسرار عورت نے سرگوشی کرتے ہوئے آہستہ سے کہا میں تمہیں جانتی ہوں مگر تم مجھے نہیں جانتے سنو میرا نام یاکومہ ہے میں یہاں سے دور ایک سیارے کی شہزادی ہوں یہاں مجھے اگوا کر کے لائے گیا ہے امبر نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو تمہیں اگوا کر کے لائے ہیں اور تمہیں کس لئے اگوا کیا گیا ہے پریسرار عورت یاکومہ اداس لہجے میں کہنے لگی یہ لوگ دوسرے سیاروں کی مخلوق کو اگوا کر کے یہاں لاتی ہیں اور انہیں خاص انجیکشن کے ذریعے بے ہوش کر کے ڈال دیتی ہیں پھر یہ لوگ بالکل مردہ معلوم ہوتی ہیں مگر اصل میں وہ زندہ ہوتی ہیں امبر نے سوال کیا یہ لوگ ان لوگوں کا کیا کرنا چاہتی ہیں مجھے صرف اتنا علم ہو سکا ہے کہ یہاں کی مخلوق کا سردار ان بے ہوش لوگوں کو ایک سال تک کھلے میدان میں پڑے رہنے کے بعد ان سب کے جسموں سے چربی نکال کر ایک بہت بڑے برطن میں جمع کرے گا وہ اس چربی سے کوئی ایسی دوائی بنائے گا جس کے جسم پر لگانے سے یہاں کی مخلوق کبھی نہیں مرے گی اور اسے موت پر فتح حاصل ہو جائے گی امبر نے کہا انہوں نے تمہیں انجیکشن لگا کر مردہ کیوں نہیں بنایا پوری سار عورت بولی اس لیے کہ میں سردار کو پسند آگئی ہوں وہ مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے امبر نے کہا تم میری کس لے مدد کرنا چاہتی ہو پوری سار عورت نے جواب دیا اس لیے کہ تم ہی ایک ایسی آدمی ہو جو مجھے سکونی سیارے سے نکال کر اپنے سیارے پر پہنچا سکتی ہو امبر سوچ میں پڑ گیا پوری سار عورت نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں امبر میں یہاں سے فرار ہونے میں تمہاری مدد کروں گی تم میرے ساتھ ہاؤ امبر کو وہاں سے نکلنے کا دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا چنانچہ وہ مجبور ہو گیا کہ اس پریسرار عورت کی باتوں پر عمل کرے ویسے بھی وہ اسے مخلص لگ رہی تھی وہ عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا پریسرار عورت اسے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی آگے ایک دروازہ آ گیا پریسرار عورت اسے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی آگے ایک برامدہ تھا یہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی پریسرار عورت یا کومہ امبر کو لے کر اس دروازے میں داخل ہوئی یہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت سجا ہوا کمرہ تھا جس میں ریش میں بچھونا بچھا تھا میز پر ترہا ترہاں کے تازہ پھال رکھے ہوئے تھے چاندی کے گلاس بھی تھے اور ایک جگ میں شربت تھا یا کومہ نے کہا امبر جب تک میں فرار کے لیے راہ ہموار نہیں کرتی تم اسی جگہ چھپے رہو یہاں تم بالکل محفوظ ہوگے تمہیں کوئی انجیکشن لگانے نہیں آئے گا امبر ایک کرسی پر بیٹھ گیا لیکن یا کومہ مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا زیادہ سے زیادہ سات دن کیونکہ مجھے راستہ صاف کرنے میں سات دن ضرور لگ جائیں گے یہاں کی مخلوق کے سردار کے پاس ایک خفیہ اڑن تشتری ہے جس کو وہ ہر سات روز کے بعد کھولتا ہے اس دفعہ جب وہ اڑن تشتری کو کھولے گا تو میں کسی نہ کسی طرح اسے بھی ہوش کر کے اڑن تشتری پر قبضہ کر لوں گی اور پھر تمہیں آ کر یہاں سے لے جاؤں گی امبر خاموش رہا پوریسرار عورت کہنے لگی وعدہ کرو کہ تم یہاں سے سات روز سے پہلے باہر نہیں نکلو گی کیونکہ اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا امبر نے کہا مجھے باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے تم بے فکر ہو میں اسی جگہ رہوں گا مگر تم کب آوگی میرے پاس پوریسرار عورت بولی میں ہر روز شام کو تمہیں دیکھنے آ جائے کروں گی اچھا اب تم اس جگ میں سے تھوڑا سا شربت پی لو یہ بڑا طاقتور شربت ہے اور سات دن یہ شربت پینے کے بعد تم میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ یہاں کی مخلوق کا انجیکشن تم پر کوئی اثر نہیں کر سکے گا پوریسرار عورت نے جگ میں سے شربت گلاس میں ڈال کر امبر کو دیا امبر نے محسوس کیا کہ شربت میں سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی اس نے شربت کے چند گھونٹ پی لیے شربت پیتے ہی اسے اپنے اندر بڑی طرح تازگی اور طاقت محسوس ہوئی یہ شربت تو بڑا طاقتور اور خوشگوار ہے پوریسرار عورت مسکرائی جب تم سات دن تک اسے پی لوگے تو اس سیارے کی مخلوق پر فتح حاصل کر لوگے اچھا اب میں جاتی ہوں کل شام کو آؤں گی یہ کہہ کر پوریسرار عورت چلی گئی امبر نے کمرے کی چیزوں کا جائزہ لیا ہر شے بڑے سلیکے سے سجی تھی امبر نے پھل کے ٹرین میں سے ایک سرک سیب اٹھا کر دیکھا بڑا تازہ اور خوشبو دار سیب تھا امبر نے اسے تھوڑا سا کھایا بڑا میٹھا تھا اور بالکل اپنی دنیا کی طرح کا ذائقہ تھا امبر بچھونے پر لیٹ گیا اس طرح اپنی دنیا کے حساب سے ایک رات گزر گئی کیونکہ اس سیارے پر تو ایک سال کی رات ہوتی تھی اندازے کے مطابق دوسرے دن شام کو پوریسرار عورت پھر آ گئی اس نے وہی چاندی کا لباس پہن رکھا تھا اس نے امبر سے کچھ دیر باتیں کی اور پھر جگ میں سے شروت کا ایک گلاس بھر کر اسے پھلایا پھر کہنے لگی سردار نے تمہاری تلاش میں اپنے سپاہی چاروں طرف دوڑا دیئے ہیں وہ تمہارے گم ہو جانے سے بہت پریشان ہے مگر تم اتمنان سے یہاں پڑے رہو بس پانچ دنوں کی بات ہے پھر میں تمہیں یہاں سے نکال کر اڑن تشتری میں پہنچا دوں گی اور ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے امبر نے کہا اگر تم اڑن تشتری پر قبضہ نہ کر سکیں تو پھر کیا ہوگا پوریسرار عورت یا کوما کہنے لگی یہ ناممکین ہے کیونکہ مجھے تمہارا بڑا حوصلہ ہے ایک تمہارے جیسے بہادر مرد کا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ سردار مجھ پر بڑا فروسہ کرتا ہے جب وہ ساتھویں روز مجھے ساتھ لے کر اڑن تشتری میں جائے گا تو میں اسے بے ہوش کر کے اڑن تشتری اپنے قبضے میں کر کے سیٹی تمہارے پاس آ جاؤں گی امبر نے پوچھا جب اڑن تشتری تمہارے قبضے میں ہوگی تو پھر تو مجھے خود اڑا کر اپنے سیارے کی طرف پرواز کیوں نہیں کر جاتی پورسرار عورت بولی میں اکیلی خلا میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی میرے ساتھ تمہارے جیسے بہادر اور سمجھدار مرد کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے امبر بولا تم مجھے تیار پاؤگی پورسرار عورت امبر کا شکریہ دا کر کے چلی گئی اس روز امبر نے محسوس کیا کہ اسے نیند آنے لگی ہے پہلے اسے اپنے آپ کبھی نیند نہیں آتی تھی اس نے سمجھا کہ شاید اس کمرے میں زیادہ دیر بند رہنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے وہ سو گیا کافی دیر تک سوتے رہنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس ہوئی امبر نے جگ میں سے تھوڑا سا شروت نکال کر پیا تو اسے کچھ طاقت محسوس ہونے لگی پانچوں دن بھی گزر گیا اب امبر کو بہت زیادہ نیند آنے لگی تھی اور جب تک وہ جگ میں سے شروت نکال کر نہیں پیتا تھا ذکر کیا تو وہ ہنسکر بولی پہلے پہلے ایسا ہی ہوتا ہے رات گزرنے کے بعد تم اپنے اندر پہاڑ جتنی طاقت محسوس کرنے لگو گے پر اسرار عورت چلی گئی تو امبر کو پھر نیند نے آ لیا اس کا سر بھاری ہو کر اپنے آپ اونگنے لگا وہ بڑی کوشش کرتا کہ اسے نیند نہ آئے مگر کامیاب نہ ہوا اور بستر پر گر کر گہری نیند سو گیا خدا جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے شانے کو جھنجوڑ کر اسے جگا رہا ہے امبر نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ اس کے پاس ایک سفید بالوالی بڑھی عورت بیٹھی اسے مامتہ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی امبر کا سر نیند کی وجہ سے بوجل ہو رہا تھا بڑھی عورت کے ہاتھ میں ایک چاندی کی تشتری تھی اس میں کوئی سفید سا صفوف پڑھا تھا بڑھی عورت نے تھوڑا سا صفوف لے کر امبر کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور کہا بیٹا اسے نکل جاؤ امبر صفوف کو نکل گیا صفوف میں جانے کیا جادو تھا کہ اس کی نیند ایک دھم سے دور ہو گئی اور اسے اپنے جسم میں ایک طاقت سی محسوس ہوئی وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑھی عورت کی طرف دیکھ کر بولا خاتون آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آگئیں بڑھی عورت کے بال جاندی کی طرح چمک رہے تھے چہرے پر جھوریاں پڑی تھی مگر انکھوں میں رحمدلی اور ماں کی مامتہ کا نور چمک رہا تھا اس نے امبر کے سر پر ہاتھ فیر کر کہا میرے بچے میں تمہیں ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنے آئی ہوں کون سا خطرہ ماجی امبر نے حیرانی سے پوچھا بڑھی عورت نے امبر کا ماں تھا چملیا اور بولی ایک مدت کے بعد مجھے کسی نماغ کہہ کر بکا رہا ہے میں کس قدر خوش ہوں اس کے انکھوں میں انسو آگئے امبر پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ عورت کہاں سے آگئی ہے اور اس سے کیا چاہتی ہے اس نے ایک بار پھر سوال کیا ماجی آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں اور آپ کو یہاں کا راستہ کیسے معلوم ہوا بڑھی عورت نے کہا بیٹا مجھ سے یہاں کا کوئی راستہ چھپا ہوا نہیں میں اس سیارے کے سردار کی ماں ہوں مگر میرا بیٹا ظالم ہو گیا ہے وہ میرا بھی دشمن بن گیا ہے کیونکہ میں اسے خدا کی مخلوق پر ظلم کرنے سے روکتی ہوں میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا خاتون امبر نے تاجب سے کہا بڑھی عورت نے ایک تھنڈی آف بھری اور بولی سنو بیٹا تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے یہ عورت جو روز تمہارے پاس آتی ہے اصل میں میرے بیٹے کی ساتھی ہے وہ ایک کہری سازش کے ذریعے تمہاری ہمدرتیاں حاصل کر کے اور تمہیں یہاں سے فرار ہونے کا جھانسہ دے کر ایک ایسا شربت پلا رہی ہے جس کو سات روز پینے کے بعد تمہارے اندر کی غیر معمولی طاقت ختم ہو جائے گی پھر یہ عورت بڑی آسانی سے تمہارے جسم کو انجکشن لگا کر اپنے مالک کے شارع پر تمہیں بھی زندہ مردہ بنا ڈالے گی امبر کا تو مکھلے کا کھلا رہ گیا اب اسے احساس ہوا کہ شربت پینے کی وجہ سے اسے زیادہ نیند کیوں آنے لگی تھی ہاں بڑی عورت نے کہا لیکن تم فکر نہ کرو میں نے تمہیں جو صفوف کھلایا ہے وہ اس شربت کے زہر کو بے اثر کر دے گا امبر نے کہا ماجی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ عورت جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے اور مجھ سے اتنی گہری ہمدردی کی باتیں کرتی ہے اتنی سازشی اور دھوکی باز بھی ہو سکتی ہے بڑی عورت بولی تم اسے آزما کر دیکھ سکتی ہو میری بات گوھر سے سنو وہ اصل میں خوبصورت عورت نہیں بلکہ خونخار لومری ہے جس نے عورت کی شکل اختیار کر رکھی ہے بڑی عورت نے تشتری کا صفوف ایک کاغذ میں ڈال کر اس کی پڑیا بنائی اور امبر کو دیکھ کر کہا یہ صفوف تمہیں اس شربت کے زہر سے بچائے گا لیکن جب تم اس کو شربت میں تھوڑا سا ڈال کر اس لومری عورت کو پلاؤگے تو وہ انسانی شکل سے اپنی اصلی خونخار لومری کی شکل میں آ جائے گی آج جب وہ آئے تو تم یہ تجربہ کر سکتے ہو اچھا اب میں جاتی ہوں میں کل تمہارے پاس آؤں گی میرے بیٹے خدا حافظ بڑی عورت عمبر کو صفوف کی پڑیا دے کر چلی گئی وہ دیوار کے ایک خفیہ دروازے سے نکل کر گئی تھی وہ اس کے قریب جانے پر اپنے آپ ظاہر ہو گیا تھا عمبر نے صفوف کی پڑیا سنبھال کر رکھ لی اور سوچنے لگا کہ کیا اتنی خوبصورت اور رحم دل عورت خونخار لومری ہو سکتی ہے اسے بڑیا کی باتوں پر پہلے تو یقین نہ آیا پھر اس نے سوچا کہ چلو آج شام آزما کر دیکھ لیتی ہیں عمبر اٹھ کر بیچانی سے کمرے میں ٹہلنے لگا پھر کرسی پر بیٹھ کیا اسے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا دروازہ کھلا اور وہی پرسرار عورت چاندی کا لباس پہنے مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اس نے آتے ہی جد میں پڑے شربت کو دیکھا اور کہا عمبر تم نے آج شربت نہیں پیا عمبر نے بھی مسکرا کر جواب دیا کیوں نہیں پیا یہ شربت تو مجھے بہت پسند ہے میں اسے دن میں دو بار پی چکا ہوں اور ابھی تمہارے ساتھ بھی پیوں گا پرسرار عورت ہنس کر بولی میں بھی پی لوں گی مجھے تو خود بھی یہ شربت بہت پسند ہے پھر وہ بستر پر بیٹھ گئی اور بولی تمہیں نیند کیسی آتی ہے عمبر سمجھ گیا کہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ شربت میں جو خفیہ طور پر زہر ملا دیا گیا ہے اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں اس نے فوراں کہا نیند تو مجھے بہت آتی ہے اس سے پہلے اتنی نیند کبھی نہیں آئی تھی لیکن بعد میں کچھ کمزوری سے محسوس ہوتی ہے لیکن جب شربت کے چند گھونٹ پیتا ہوں تو یہ کمزوری دور ہو جاتی ہے عمبر نے دیکھا کہ پرسرار عورت کے چہرے پر اتمنانس آگیا تھا کہنے لگی بس ایک دن کی بات رہ گئی ہے اصل میں یہ تمہارے اندر شربت کی وجہ سے ایک نئی طاقت پیدا ہو رہی ہے پرسوں سردار اڑن تشتری کا تعلق کھول کر اندر جائے گا اس کے بعد میں اس پر قبضہ کر لوں گی اور پھر ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے عمبر نے جگمے سے اپنے گلاس میں شربت ڈال کر کہا میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تم مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کر رہی ہو پرسرار عورت بولی اس میں میرا بھی تو فائدہ ہے عمبر سوچنے لگا کہ اب عورت کے گلاس میں صفوف کیسے ڈالے اس نے اپنا گلاس اٹھا لیا اور پھر عورت کے گلاس میں تھوڑا سا شربت ڈال کر بولا یہ شربت مجھے کچھ باسی لگتا ہے کیا تم میرے لئے تازہ شربت نہیں لاسکتی یا کومہ کیوں نہیں یہ کہہ کر یا کومہ نے شربت والا جگ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی اس کے جاتے ہی عمبر نے جیب سے صفوف کی پڑیا نکالی اور ایک خالی گلاس میں تھوڑا سا صفوف ڈال دیا عورت شربت کا جگ لے کر واپس آگئی عمبر نے اس میں سے اپنے نئے گلاس میں شربت ڈالا اور پھر جلدی سے عورت کے صفوف والے گلاس میں بھی شربت ڈال دیا اور بولا آج ہمیں اکٹھے شربت پیئیں گے اپنے یہاں سے فرار ہونے کی خوشی میں عورت نے بڑی خوش ہو کر اپنا گلاس اٹھا لیا عمبر کو خطرہ تھا کہ کہیں اسے صفوف کی بھو نہ آجائے مگر اس صفوف کا نہ تو کوئی رنگ تھا اور نہ بو تھی عمبر پلنگ پر بیٹھ گیا عورت کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گئی گلاس اس کے ہاتھ میں تھا وہ کہہ رہی تھی کل تک تم یہ جگ والا سارا شربت خالی کر دینا اس کے بعد تمہیں شربت پینے کی ضرورت نہیں رہے گی عمبر نے شربت کا ایک گھونٹ پیا اور بولا تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گا آخر تم میری ہمدرد ہو مگر تم بھی شربت پیو پرسرار عورت نے مسکراتے ہوئے گلاس اپنے ہونٹ کے ساتھ لگا لیا اور شربت کے دو گھونٹ پی گئی عمبر اسے گوھر سے دیکھ رہا تھا شربت پیتے ہی پرسرار عورت کا جسم اپنے جگہ سے یوں اچھلا جیسے کسی نے اسے جھٹکا دے دیا ہو گلاس اس کے ہاتھ سے گر پڑا اس کے آنکھیں سرکھ ہو کر جیسے باہر کو اپلائیں اس کے موہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ کرسی پر سے کلابازی کھا کر اوپر کوچھ لی جب فرش پر گری تو وہ ایک خونخار لومڑی کی شکل اختیار کر چکی تھی لومڑی نے غصے سے دیوانی ہو کر عمبر پر حملہ کر دیا عمبر نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی عمبر نے اپنا پاؤں لومڑی کی گردن پر رکھ دیا اور اس وقت اٹھایا جب اس کا دم نکل چکا تھا عمبر تو تنگ سا ہو کر رہ گیا بڑھی عورت کی بات سچی نکلی تھی یہ پوری سار عورت تو واقعی ایک خونخار لومڑی تھی وہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کیا بڑھی عورت اسے سیارے سے نجات دلا سکے گی کافی وقت گزر گیا سفید صفوف کی وجہ سے اب عمبر کو نید نہیں آ رہی تھی نامعلوم دن کا وقت تھا کہ رات کا خفیہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور وہی نیک دل بڑھی عورت اندر داخل ہوئی اس نے فرج پر خونخار انسانی لومڑی کی لاش دیکھی تو بولی میرے بیٹے اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا عمبر نے بڑھی عورت کا ہاتھ چوم لیا اور بولا ماں جی آپ نے مجھے بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے نہ جانے اس خونخار لومڑی کے شربت سے مجھ پر کیا اثر ہوتا اور میرا کیا انجام ہوتا اب مجھ پر ایک اور مہربانی کریں اور مجھے اس سیارے سے نکال دیں بڑھی عورت نے عمبر کے سر پر پیار کیا اور بولی میری بیٹے میں ابھی یہی چاہتی ہوں اور اب تمہارا یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے کیونکہ اس لومڑی کی موت کا سردار کو پتا چل جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ اس کمرے میں بھی پہنچ جائے وہ تمہیں ہلاک تو نہیں کر سکے گا لیکن ساری زندگی کے لیے ایسے گار میں قید ضرور کر دے گا کہ جہاں سے تم کبھی باہر نہیں نکل سکو گے آپ میری مدد کیجئے محترم خاتون عمبر نے کہا بڑھی عورت بولی بیٹے تم مجھے ماں کہہ کر ہی پکارا کرو کیونکہ میں نے تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے ماں جی عمبر نے عورت کا ہاتھ چوم لیا بڑھی عورت نے عمبر کے ماتھے پر پیار کیا اور کہنے لگی میرے ساتھ آؤ عمبر اس کے پیچھے چل پڑا بڑھی عورت ایک زینے سے اتر کر گار میں داخل ہو گئی اس گار کی دیواریں سیاہ پتھروں گی تھی اور شمک رہی تھی ایک جگہ گار کی دیوار کے ساتھ ایک کیپسول کی شکل کا سلنڈر پڑا تھا اس کے اوپر بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی بڑھی عورت عمبر کو لے کر سلنڈر میں بیٹھ گئی اس نے کسی بٹن کو دبایا اور کیپسول انتہائی تیز رفتاری سے گار میں سے گزرنے لگا گار نیچے کو جا رہا تھا سلنڈر کسی راکٹ کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ گار میں نیچے اتر رہا تھا پھر ایک گول ہال کمرہ آ گیا کیپسول راکٹ یہاں پہنچ کر اپنے آپ رک گیا عمبر نے دیکھا کہ اس کمرے کے بیچ میں ایک شیشے کا سلنڈر سیدھا کھڑا تھا اس میں زرد روشنی ہو رہی تھی نیک دل بڑھی عورت عمبر کو سلنڈر کے پاس لے آئی اور بولی میرے بیٹے تمہیں یہاں سے فرار کروانے کے لیے میرے پاس یہی ایک راستہ ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تم یہاں سے نکل سکو عمبر نے سلنڈر کی طرف دیکھ کر کہا کیا یہ کوئی راکٹ ہے مان جی بڑھی عورت بولی نہیں بیٹا یہ راکٹ نہیں ہے یہ ہمارے سائنس دانوں کی ایک خاص ایجاد ہے اس کے ذریعے تم جس سیارے پر چاہو پہنچ سکتی ہو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس نظام شمسی سے ہے عمبر نے اسے اپنی زمین کے بارے میں بتایا تو وہ بولی کیا تم اپنے نظام شمسی کے سیارے کی زمین پر جانا چاہتے ہو عمبر نے سوچا کہ کسی دوسرے سیارے پر جانے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی زمین پر ہی واپس چلا جائے کیونکہ نہ جانے دوسرے سیارے پر اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناغ ماریا اور کیٹی وغیرہ بھی اپنی ہی زمین پر پہنچ چکے ہوں چنانچہ اس نے بڑھی عورت سے کہا ہاں میں اپنی زمین پر واپس جانا چاہتا ہوں مگر وہاں کونسا زمانہ ہوگا میرا مطلب ہے کہ جب میں زمین پر پہنچوں گا تو وہاں کونسا سن ہوگا بڑھی عورت نے کہا یہ معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ خطرہ تمہیں خود ہی مول لینا ہوگا عمبر نے کہا جب ہم اپنی زمین سے نکلے تھے تو وہاں انیس سو نوے کا سن تھا بڑھی عورت نے کہا ہو سکتا ہے کیا وہاں انیس سو نوے کا ہی سن ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں دو ہزار نوے کا سن ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ کھلائی شواؤں کے ردی عمل سے تم ہزاروں سال پہلے کے زمانے کی دنیا میں پہنچ جاؤ اس لیے میرے بیٹے ایک بار پھر سوچ کر بتاؤ کہ کیا واقعی تم اپنی زمین پر ہی جانا پسند کروگی یا کسی دوسرے سیارے پر جانا چاہوگی ہمارے اس سیارے کے چارٹ میں لاکھوں سیاروں کے نام لکھی ہیں تم جس سیارے کا نام لو یہ سلنڈر تمہیں وہاں پہنچا دیگا امبر نے ایک بار پھر سوچا مگر یہی فیصلہ کیا کہ اس کا واپس اپنی زمین پر جانا ہی بہتر رہے گا اس نے بڑھے عورت کو آخری بار اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا اس نے ایک دل عورت نے سلنڈر کے پاس چاندی کے شلف میں سے ایک چارٹ نکالا اس کے ورک اُلٹ کر نظام شمسی کا نقشہ دیکھا میرے بیٹے سلنڈر میں جا کر کھڑے ہو جاؤ امبر نے بڑھے عورت کو جھک کر سلام کیا عورت نے آخری بار اس کا ماتھا چوما اور کہا خدا تمہاری افاظت کرے میرے بیٹے امبر سلنڈر میں داخل ہو گیا عورت نے کہا اپنی جگہ سیرے کھڑے رہنا بیٹے ہلنا بالکل نہیں ذرا سی بھی حرکت نہ کرنا امبر نے آہستہ سے کہا ماجی مجھے کتنی دیر بے حصو حرکت ہو کر کھڑا رہنا ہوگا عورت نے کہا تمہیں اپنی زمین پر پہنچنے میں صرف دس سیکنڈ لگیں گے تم روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرو گے میں سفر کروں گا خلا میں امبر نے پریشانی سے پوچھا عورت نے مسکرا کر کہا تم نہیں بلکہ تمہارے جسم کے الیکٹرون اور پروٹون سفر کریں گے امبر سمجھ گیا کہ وہ بیم تاؤن ہو رہا ہے اس نے کہا اوکے ماجی میں بلکل تیار ہوں بڑی عورت نے خدا حافظ کہہ کر سلنڈر کا دروازہ بند کر دیا پھر اس نے شیشے میں سے امبر کو دیکھا امبر بلکل سیدھا کھڑا تھا عورت نے سلنڈر کے باہر لگے ہوئے ایک سرک بٹن کو دبایا بٹن کے دبتے ہی سلنڈر میں ایک دم سے تیز روشنی چمکی اور دوسرے ہی لمحے امبر سلنڈر میں سے غائب ہو گیا امبر کو محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑا جا رہا ہے اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے دس سیکنڈ کے وقفے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیر زمین پر لگ گئی ہیں امبر نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دیں وہ دن کی روشنی میں ایک ایسی جگہ پتھروں میں کھڑا تھا جہاں چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں امبر نے سب سے پہلے اپنے جسم کو دیکھا وہ صحیح سلامت تھا تو یہ کونسا زمانہ ہے اور کونسا ملک ہے اس کے آس پاس انچے انچے درخت تھے اچانک فضاء میں فائر کا دھماکہ ہوا پھر کچھ آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں فائر کے دھماکے سے امبر نے اندازہ لگا لیا کہ وہ ٹھارویہ انیسویں صدی اسوی کے زمانے میں ہیں اور یہ دھماکہ کسی رائفل کی گولی کا تھا وہ اس طرف چلا جس طرف دھماکے کی آواز آئی تھی درختوں کے جھنڈ میں گزرتا وہ ایک پتھر کی انچی دیوار کے پاس پہنچ کر رک گیا آدمیوں کی آوازیں اس دیوار کے دوسری جانب سے آ رہی تھیں اس نے کان لگا کر ان آوازوں کو سنا کچھ لوگ میکسیکو کی زبان میں بات کر رہی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ ملک میکسیکو میں آ گیا ہے امبر نے دیوار کی اوڑ سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھا کچھ واسلے بر درختوں کے نیچے کافی کھلی جگہ تھی جہاں دس پندرہ فوجی وردی والے سپاہی رائفلیں لیے کھڑے تھے ان کا افسر پسطول لگائے کھڑا اورڈر دے رہا تھا سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس کے گلے میں رسی بندی ہوئی تھی اس لڑکی نے لمبا گاؤن پہن رکھا تھا اس کے سیاہ بال اس کی کمر تک لٹک رہی تھے اس کا چہرہ خوف کے مارے زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہی تھے وہ میکسیکی زبان میں فوجی افسر سے رہم کی بھیک مانگ رہی تھی میکسیکی فوجی افسر نے اسے گالی دے کر کہا کنگ آف میکسیکو نے تمہیں زندہ دفن کر دینے کا حکم دیا ہے کیونکہ تم نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو رہم کی بھیک مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں اب پھر اس نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ جلدی جلدی قبر کھو دیں امبر کو اس لڑکی پر بے حد ترس آیا اور اس نے اسے بچانے کا فیصلہ کر لیا اگر وہ اسی وقت فوجیوں پر حلہ بول دیتا ہے تو خطرہ تھا کہ یہ لوگ لڑکی کو شوٹ کر دیں گے امبر انتظار کرنے لگا جب قبر تیار ہو گئی تو چار فوجی ایک طرف درختوں سے لکڑی کا بڑا تابوت اٹھا کر لیائے لڑکی کو زبردستی اس خالی تابوت میں لٹا کر اوپر ڈھکن مند کر کے کیل لگا دیے گئے تابوت میں سے لڑکی کی چیخ و پکار کی دبی دبیاں واضح آ رہی تھی انہوں نے تابوت کو جلدی سے قبر کے اندر اتار کر اوپر میٹری ڈالنی شروع کر دی دیکھتے دیکھتے قبر تیار ہو گئی فوجی افسر نے ایک میکسی کی سپاہی سے کہا تمہات سارا دن ساری رات یہاں پہرہ دو گے یہ آرڈر دے کر فوجی افسر اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چل دیا جب وہ درختوں میں گائب ہو گئے تو امبر دیوار کی اوٹ سے نکل آیا اس سے پہلے کہ تابوت میں موجود آکسیجن ختم ہو جائے وہ لڑکی کو جتنی جلدی ہو سکے قبر سے باہر نکال لینا چاہتا تھا امبر کا لباس چست پتلون اور چست جاکٹ تھا اس کے پاس خلائی گن بھی نہیں تھی مگر وہ خالی ہاتھ بھی اس سنتری سے نمر سکتا تھا امبر کے جی سے سنتری کے قریب گیا اور میکسی کی زبان میں بولا میرے دوست مجھے ان درختوں میں ایک بڑے پتھر کے نیچے سے سونے کی کچھ انٹے میکسی کی سنتری لالچ میں آ گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر امبر سے کہنے رکھا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا چلو میرے آگے آگے امبر جلدی سے اس کے آگے چل پڑا وہ دیر نہیں لگانا چاہتا تھا اسے خوب معلوم تھا کہ تابوت کے اندر کی آکسیجن نوجوان لڑکی کو زیادہ سے زیادہ دس منٹ تک زندہ رکھ سکے گی وہ درختوں میں ایک بڑے پتھر کے پاس آ کر رکھ کر بولا اس پتھر کی نیچے سونے کی انٹے ہیں یہ دیکھو یہاں سے یہ جھانکر دیکھو میکسی کی سنتری نے جو ہی جھوک کر جھانکا امبر نے اس کی گردن پر ایک بھرپور کراتے کا ہاتھ مارا یہ ہاتھ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا پتھر تھا جو سنتری کی گردن پر زور سے آن گرا تھا اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی اور وہ مو کے بل گرا اور پھر نہ اٹ سکا امبر اسے وہیں چھوڑ کر بجلی کسی تیزی کے ساتھ قبر کی طرف دوڑا اس نے جلدی جلدی ہاتھوں سے قبر کی نرم مٹی کو کھودنا شروع کر دیا امبر کی پوری طاقت کے سامنے وہ قبر کی ڈھیری کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی اس نے چند سیکنڈز میں قبر کی مٹی ہٹا دی درمیان میں سے تابوت نکل آیا امبر نے جلدی سے اس کا ٹھکنا اکھار ڈالا لمبے سیاہ بالوں والی خوبصورت لڑکی اندر بھی ہوش پڑی تھی امبر نے اس کے پیٹ کو دبا دیا کہ اس کے موں میں تازہ ہوا داخل ہو لڑکی نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی اور حیرت سے امبر کو تکنے لگی وہ خوف اور کمزوری سے اس قدر نڈھالتی کہ بول بھی نہیں سکتی تھی امبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبراؤ مات میں تمہارا ہمدرد ہوں دوست ہوں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں اٹھو جلدی سے میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو یہ سن کر کہ اس کی زندگی بچ گئی ہے لڑکی کے اندر ایک نئی طاقت فیدہ ہو گئی وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی امبر نے اسے سہارا دیکھ کر کبر سے باہر نکالا لڑکی بڑی بہادر تھی اس نے باہر آتے ہی لمبے لمبے گہرے سانس لیے اور امبر کی طرف دیکھ کر بولی تم کون ہو امبر نے کہا یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی پہلے یہاں سے فرار ہوتی ہیں کیا تم کسی ایسی جگہ جا سکتی ہو جہاں یہ لوگ تمہیں دوبارہ نہ پکڑ سکیں لڑکی اپنے لمبے سیاہ بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی اس پہاڑی کے اوپر ہمارے باگی سردار ڈومنگو کا خفیہ گار ہے میں اس کی دوست ہوں ہم سب باگی ہیں اور اس ملک کے ظالم بادشاہ کو تخت سے ہٹا کر غریب امام کو اس کے ظلمہ ستم سے بچانا چاہتی ہیں تمہارا نام کیا ہے امبر نے چلتے ہوئے پوچھا سانگی میرا نام سانگی ہے نوجوان باگی دوشیزہ سانگی نے امبر کو ساتھ لیا اور جنگل کے خفیہ راستے سے ہوتی ہوئی پہاڑی گار کی طرف روانہ ہو گئی امبر نے راستے میں اسے پوچھا آج کونسی تاریخ ہے سانگی نے اسے مہینے کی تاریخ بتائی اب امبر سن پوچھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سانگی یہ نہ سوچے کہ اس شخص کو سن بھی معلوم نہیں آدمی تاریخ تو بھول جاتا ہے مگر سن کبھی نہیں بھولتا وہ خاموشی رہا باگی لڑکی سانگی کو امبر نے اسے بچانے کا سارا واقعہ سنا دیا سانگی نے امبر کی طرف چمکتی ہوئی سے آنکھوں سے دیکھا اور کہا میں تمہارا شکریہ دا کرتی ہوں سردار ڈومنگو بھی تمہارا شکریہ دا کرے گا اگرچہ وہ بڑا اکھڑ مزاج ہے اور کئی سرکاری افسروں اور سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے سانو 1918 میں تو اس قسم کا کوئی لباس نہیں پہنتا امبر نے کہا میں اسپانیہ کا رہنے والا ایسائی سیعہ ہوں یہ لباس میں نے خاص طور پر تیار کروایا تھا تاکہ دنیا کا سفر کرنے میں آسانی ہو اسی طرح باتیں کرتے ہوئے وہ پہاڑی پر چڑھ کر جھاڑیوں درختوں اور دلدنوں اور گھنی لمبی لمبی خاص میں سے گزرتے ایک پہاڑی موڑ پر پہنچے تو درخت پر سے ایک آدمی کود کر ان کے سامنے آ گیا سانگی تم کہاں چلی گئی تھی سردار ڈومنگو تمہارے لئے پریشان تھا یہ کون ہے اور اس آدمی نے رائفل امبر کی طرف تان دی سانگی نے ہاتھ اٹھا کر کہا خبردار اسے کچھ نے کہنا اس نے میری جان بچائی ہے یہ ہمارا ہمدرد ہے وہ پہرے دار اپنی جگہ سے ہٹ گیا اس نے راستہ دے دیا امبر سانگی کے ساتھ ساتھ چلتا اس گار کے دھانے پر پہنچا جہاں چار باگی سپاہی رائفلیں اٹھائے پہرہ دے رہے تھے سانگی کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے چلائے سردار ڈومنگو سانگی واپس آگئی ہے ارے سانگی تم کہاں گائب ہو گئی تھی اتنے میں گار کے اندر سے ایک لمبا ترنگا مضبوط جسم اور چوڑے شانو والا جوان باہر نکلا جس کے بدن پر چمرے کی جاکٹ تھی کاندے سے کارتوسوں کی پیٹی لٹک رہی تھی ہاتھ میں دو نالی بندوق تھی سیاہ گھنگریالے بال سر کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور گال پر زخم کا لمبا نشان تھا اس نے پہلے سانگی کو دیکھا پھر بندوق کا روخ امبر کی طرف کیا اور کرخت آواز میں بولا یہ کون ہے سانگی نے مسکرا کر کہا سردار ڈومنگو گار میں چلو تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں یہ ہمارا دوست ہے اس نے میری جان بچائی ہے گار میں آ کر سردار ڈومنگو نے اسی کرخت لہجے میں سانگی کو حکم دیا کہ وہ بیان کرے کہ کہاں چلی گئی تھی سانگی نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی بیان کر دی کہ وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہی تھی کہ سرکاری فوجینوں سے پکڑ لیا اور اسے پہشان بھی لیا وہ میرا موں بند کر کے مجھے نیچے وادی کے گار میں لے گئے انہوں نے مجھ پر بڑا تشدد کیا کہ میں کسی طرح انہیں اپنے خفیہ گار کا سراغ بتا دوں مگر میں نے زبان بند رکھی جب سرکاری سپاہی آجیز آگئے تو انہوں نے مجھے ایک تابوت میں زندہ بند کر کے قبر میں دفن کر دیا میں مر گئی ہوتی اگر یہ نوجوان دیوار کی اڑ سے یہ منظر نہ دیکھ رہا ہوتا جب فوجی چلے گئے اور صرف ایک سنتری پہرہ دیتا رہ گیا تو اس نے اسے حالات کر کے مجھے قبر سے باہر نکال لیا اور اب میں زندہ تمہارے سامنے کھڑی ہوں باغی سردار ڈومنگو نے بندوق کی نالی امبر کے سر کی طرف کر دی اور کر جا یہ سرکاری فوجوں کی چال بھی ہو سکتی ہے یہ آدمی سرکاری جاسوس ہے اور تمہیں قبر سے نکال کر ہمارے کفیہ ٹھکانے کا پتل گانے آیا ہے باغی سردار ایک ذہین باغی تھا اس نے ٹھیک سوچا تھا ایسا ہو سکتا تھا لیکن امبر ایسا نہیں تھا امبر سرکاری جاسوس نہیں تھا یہی بات امبر نے سردار ڈومنگو کے آگے دھرائی مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا اس کو گار کی کوٹھرے میں بند کر دو خبردار یہ اس گار سے ہرگز باہر قدم نہ رکھنے پائی باغی سردار ڈومنگو نے جو کچھ کیا تھا بلکل ٹھیک کیا تھا اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی جگہ یہ کام کوئی سرکاری جاسوس بھی کر سکتا تھا امبر کے بارے میں گرچے سانگی نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ایک ہرس پانوی سیعہ ہے مگر اس نے امبر پر یقین نہیں کیا تھا امبر کوگار کے اندر پیچھے بنی ہوئی ایک کوٹھری میں ڈال دیا گیا اس کے ہاتھ وغیرہ نہیں بندے گئی تھے اسے کھانے پینے کو بھی دیا گیا تھا بس نظروند کر دیا گیا تھا کہ اگر وہ سرکاری جاسوس ہے تو وہاں سے باہر جا کر حکومت کو باغیوں کے خوفی آٹھے کا پتہ نہ بتا سکے کوئی ایک گھنٹے بعد باغی دو شیزہ سانگی اس کے پاس آئی کہنے لگی تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا کہ میرا نام امبر ہے وہ بولی امبر مجھے افسوس ہے کہ سردار نے تمہیں یہاں نظر بند کیا لیکن تم خود محسوس کرتے ہوگے کہ اسے تم پر شک کرنا ہی چاہیے تھا ہاں جب تم نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دیا تو تمہاری نظر بندی ختم کر دی جائے گی امبر نے کہا میں اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سکتا ہوں میں تو اس کوٹھری میں بند ہوں سانگی کچھ سوچ کر بولی اس کے بارے میں سوچوں گی اس وقت تم خاموشی رہو بہرحال میں تمہارا یہاں ہر طرح سے خیال رکھوں گی تم نے میری زندگی بچائی ہے مجھ پر تمہارا یہ بہت بڑا احسان ہے یہ کہہ کر سانگی چلی گئی سارا دن امبر کوٹھری میں بند رہتا شام کو دو باغی جنہوں نے رائفلیں تان رکھی ہوتی تھی اس کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر باہر ٹہلوانے کے لیے لے جاتے اور دوبارہ کوٹھری میں لاکر بند کر دیتے وہ بھی اپنی طرف سے کوئی عزر پیش نہیں کرنا چاہتا تھا امبر کو دنیا میں آ کر کسی نہ کسی جگہ تو رہنا ہی تھا وہ سوچ رہا تھا کہ انیس اوٹھارہ اسوی کا زمانہ ہے گویا ہماری دنیا ایک بار ایٹمی جنگ ہونے کے بعد واپس انیس اوٹھارہ اسوی کے زمانے میں چلی گئی تھی اور پھر وہی زمانہ شروع ہو گیا تھا اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ انیس اوٹھارہ اسوی کا زمانہ ایک بار گزر جانے کے بعد دوبارہ کیسے شروع ہو گیا امبر کو کوٹھری میں نظر بند ہوئے تین دن گزر گئی چوتھے روز اس نے محسوس کیا کہ گار میں ہر کوئی باغی جوان گھبرائے گھبرائے سے پھر رہا ہے وہ سخت پریشانی کے عالم میں کبھی گار میں آتے تھے اور کبھی باہر نکل جاتے تھے اتنے میں باغی لڑکی سانگی گار میں آئی وہ بھی پریشان تھی یہ سب لوگ گار میں سے اسلاح کی پیٹیاں نکال نکال کر باہر لے جا رہے تھے سانگی امبر کی کوٹھے کے سامنے سے گزری تو اس نے سلاکھوں کے قریب آ کر کہا خفیہ ٹھکانہ بدلا جا رہا ہے سانگی کسی نے مخبری کر دی ہے اب تو تمہارے سردار ڈومنگو کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں سانگی نے بڑی اداس آواز میں کہا ایسی بات نہیں ہے امبر بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا سردار ڈومنگو پکڑ لیا گیا ہے امبر دھک سے رہ گیا سردار ڈومنگو پکڑا گیا ہے مگر کیسے سانگی نے بتایا کہ رات کے پچھلے پہر بہادر باغی سردار ڈومنگو شاہ میکسیکو کو قتل کرنے کے راتی سی اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ بھیس بدل کر پادشاہ کے محل میں گھس گیا مگر بد قسمتی سے اسے پہچان لیا گیا فوجی اس پر ٹوٹ پڑے اس کا ساتھی زخمی ہو گیا مگر جان بچا کر بھاگ آیا ہم یہ جگہ بدل رہی ہیں وہ سردار کو پھانسی پر چڑھا دیں گے امبر نے پوچھا کیا وہ اسے بہت جلد مار ڈالیں گے سانگی نے آ بھر کر کہا شاید اس میں کچھ وقت لگے ہو سکتا ہے وہ ایک دن سردار ڈومنگو سے ہمارے متعلق پوچھ گچھ کریں سردار مر جائے گا مگر ہمارا پتہ نہیں بتائے گا پھر بھی ہمیں یہ ٹھکانہ بدلنا ہی ہوگا امبر نے سانگی سے کہا سانگی کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو میرا مطلب ہے تمہیں یقین ہے نا کہ میں سرکاری آدمی نہیں ہوں بلکہ تمہارا ہمدرد ہوں سانگی نے کوئی جواب نہ دیا امبر نے بیتابی سے کہا سانگی یقین کرو کہ میں تمہارے سردار ڈومنگو کو سرکاری فوجوں کی قیت سے نکال کر لا سکتا ہوں وہ حیرانی سوز کا مو تکنے لگی کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا ڈومنگو ایک باغی تھا وہ میکسیکو گورنمنٹ کی اسلحہ سے لیس فوج کے قبضے میں تھا پھر بھلا کسی انسان کے لیے کیسے ممکن تھا کہ وہ اکیلا شاہی محل کی چھاؤنی میں گھز کر باغی لیڈر کو چھڑا کر لی آئے وہ بولی شاید تم مجھ سے مزاق کر رہے ہو امبر نے گہرا سانس بھر کر کہا سانگی میں مزاق نہیں کر رہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں ہے تم مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دو میں تمہارے بہادر لیڈر ڈومنگو کو شاہی فوجوں کی راست سے نکال کر لیا ہوں گا سانگی کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا چنانچہ فیصلہ کن انداز میں کہنے لگی مجھے افسوس ہے امبر میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتی یہ کہہ کر وہ دوسرے باغی جوانوں کے ساتھ اسلحہ کی بیٹی اٹھائے گار سے باہر نکل گئی کوٹھری کے باہر جو باغی جوان پہرہ دے رہے تھے وہ بھی دوسرے جوانوں کے ساتھ مل کر گولہ بارود کے باکس باہر نکال رہے تھے امبر نے تیہ کر لیا کہ اسے وہاں سے فرار ہونے کے لیے دوسری ترقیب استعمال کرنی ہوگی یہ لوگ غریبوں کے امدرد تھے مزدوروں اور غریب مظلوم کسانوں کی آزادی کے لیے جدوجہت کر رہے تھے کیونکہ سرکاری فوجیں ان غریبوں کو لوٹ کسوٹ رہی تھیں جب کسانوں کی فصل تیار ہو جاتی تو یہ سرکاری فوجی گھوڑے دڑاتے آتے اور ان کی ساری فصل اٹھا کر لی جاتے اور کسانوں کو صرف اتنا ہی دیتے کہ جس سے وہ بڑی مشکل سے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ بھر سکتے باغی لیڈر ڈومنگو ایک بہادر جہاں باز اور مخلص لیڈر تھا اس نے اپنے وطن میکسیکو کو بادشاہ کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے سر دھڑکی بازی لگا رکھی تھی اب وہ شاہی فوج کے قبضے میں تھا اور یقیناً اسے دو ایک روز میں تھوڑی بہت پوچھکچ کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا جانا تھا امبر کو ڈومنگو اور اس کے جانبا سرف روش باغیوں سے دلی ہمدردی تھی اور وہ اس کی ہر حالت میں جان بچانا چاہتا تھا رات ہوئی تو گار کے باہر اور اندر باغی جوانوں کی آوازیں سنائیدہ دی حالانکہ ہر روز رات کو ان کے گانے بچانے اور ایک دوسرے کو مزاق کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھی صرف کوٹھے کے باہر پہرے دار رائفل یہ موجود تھا امبر نے اسے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں چلے گئی ہیں اس نے دو تین بار پوچھنے کے بعد غصے میں صرف اتنا ہی بتایا کہ سب لوگ نئے ٹھکانے پر چلے گئی ہیں کل تمہیں بھی وہاں پہنچا دیا جائے گا امبر کے لیے بڑا سنہری موقع تھا اگرچہ پہرے دار جوان کے پاس رائفل تھی مگر اس کی گولی امبر کا کچھ نہیں بگار سکتی تھی جب رات ذرا گہری ہو گئی اور امبر نے دیکھا کہ پہرے دار دیوار کے ساتھ سٹول پر بیٹھا انگنے لگا ہے تو اس نے سلاکھوں میں سے ہاتھ باہر نکال کر زنجیر کے ساتھ لگے تالے کو اپنی مٹھی میں لے لیا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اسے زور سے ایک جھٹکا دیا تالہ کھل گیا لیکن اس کے ساتھ ہی پہرے دار جوان کی آنکھ بھی کھل گئی اس نے لالتین کی روشنی میں امبر کو تالے کی زنجیر کھولتے دیکھا تو رائفل اس کی طرف تان کر فائر کر دیا گولی امبر کے کاندے کے اوپر والے حصے سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی مگر پہرے دار اس کو نہ دیکھ سکا وہ دوسرا فائر جھونکنے ہی والا تھا کہ امبر نے باہر نکل کر اسے کابو کر لیا چند لمحوں کے بعد وہ زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور امبر گار سے باہر کھڑا دائم بائی دیکھ رہا تھا کہ کہیں گروہ کا کوئی دوسرا آدمی تو وہاں نہیں ہے گار کے باہر اندھیری رات کا سنناٹا تھا معلوم ہوا کہ باقی سارے باگی کسی دوسرے خفیہ ٹکانے میں جا چکے ہیں یہ بات امبر کے لیے اچھی تھی اس کا راستہ صاف تھا باہر درخت کے نیچے اس پہرے دار کا گھوڑا کھڑا تھا جس کو اس نے بے ہوش کر دیا تھا وہ گھوڑے پر بیٹھا اور اسے قدم قدم چلاتا وادی سے نکلنے لگا گھوڑے کو شاید سارے راستے کا پتہ تھا کھلی جگہ پر آتے ہی وہ اپنے آپ دولکی چال چلنے لگا اور اسے پہاڑی کے خفیہ راستے سے نکال کر نیچے وادی میں لے آیا ہر طرف خوب اندھیرہ اور موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی لیکن امبر کو اس اندھیرے میں نظر آ رہا تھا آگے کھلا میدان آ گیا جس کے درمیان میں سے کچھی سڑک دور تک چلی گئی تھی امبر کو یقین تھا کہ یہی سڑک شہر کو جاتی ہے اس نے اس سڑک پر گھوڑا ڈال دیا راستے میں امبر کو سامنے کی طرف سے ایک گھوڑا گاڑی آتی ملی جس میں کچھ فوجی سوار تھے ان کے ساتھ پھولے ہوئے فراک والی دو خواتین بھی تھی گھوڑا گاڑی تیزی سے قریب سے گزر گئی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ امبر شہری کی طرف جا رہا ہے کچھ دیر بعد دور میدان میں روشنیاں نظر آنے لگیں یہ میکسکو کے دارالحکومت میکسکو سٹی کی امارتوں کی روشنیاں تھی اس سامانے میں بھی یہاں امارتوں میں کافی روشنیاں نظر آ رہی تھی ان کی ایک جانب جو شاید شہر کی فصیل تھی چار مناروں والی ایک امارت کافی بلند تھی ان چاروں مناروں پر روشنی ہو رہی تھی ضرور یہی شاہی محل تھا امبر کی سمجھ میں ابھی تک یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ شاہی محل کی فوجی چھاؤنی میں کس طرح داخل ہوگا سانگی نے اسے باغی لیڈر ڈومنگو کے بھاگ کر آئے ہوئے ساتھی کے حوالے سے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ باغی لیڈر کو شاہی محل کی فوجی چھاؤنی میں کسی تیہ کھانے میں قید رکھا ہوا ہے پوپٹ رہی تھی کہ امبر کا گھوڑا شہر میں داخل ہو گیا انیس سو اٹھارہ اسوی کا زمانہ تھا موٹر کاریں بھی اتنی موڈرن اور اتنی زیادہ نہیں تھی ابھی تک اسے کوئی پرانی وضع کی موٹر کار بھی نظر نہیں آئی تھی شہر کی سڑکوں پر بھی گیس کے لیمپ روشن تھی سڑکیں پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی شہر کے چاروں طرف ایک فصیل تھی مگر اس کا کوئی دروازہ نہیں تھا اور یہ فصیل بھی کئی جگہوں کو گرا کر بنائی گئی تھی شہر کے چاروں طرف ایک وسیل باغ تھا جس میں درخت کاموش کھڑے تھے اس باغ میں داخل ہو کر امبر نے گھوڑے کو ایک پتھر کے بھت کے ساتھ بان دیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا جب دن نکل آیا اور سورج کی روشنی شہر کی مارتوں مکانوں اور دو ایک کارخانوں کی انچی چمنیوں پر پڑھنے لگی تو امبر باغ سے نکل کر اس دروازے میں سے شہر کے اندر داخل ہو گیا جس کے اکمے دیوار کے پہلوں میں شاہی محل کے منارے اب اسے بلکل صاف دکھائی دے رہے تھے محل کا رنگ بلکل سفید تھا اور پہلی منزل تک پام اور خجور کے درختوں کے جھنڈ کہیں کہیں نظر آ رہے تھے محل کی چھت پر سرکاری جھنڈا صبح کی ہوا میں لہر آ رہا تھا امبر نے بازار میں ایک چائے کھانا کھلا دیکھا تو اس میں داخل ہو گیا اسے معلوم تھا کہ شاہی محل کی چھاؤنی میں شہری سے کھانے پینے کی چیزوں کو سپلائی جاتی ہے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ سپلائی جس دکان سے جاتی ہے وہ کہاں ہے اس کا پروگرام ان چیزوں کے ساتھ کسی گاڑی میں بیٹھ کر قلعے میں داخل ہونے کا تھا چائے کھانے میں کچھ لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے امبر جس میں اس کے قریب جا کر بیٹھا وہاں دو میکسیکو آدمی بڑے بڑے سر ہیٹ پر جھمائے سار جکائے بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اگرچہ وہ دھیمی واز میں بول رہے تھے لیکن امبر تک ان کی آواز بخوبی پہنچ رہی تھی ایک کہہ رہا تھا یہاں انقلاب آ کر رہے گا شاہی فوجے انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی دوسرے نے آپ بھری اور بولا لیکن ہمارا لیڈر تو پھانسی جڑ رہا ہے پہلا کہنے لگا ایسا ہوتے ہی رہتا ہے لیڈر مر جاتی ہیں مگر ان کی قربانی ضائع نہیں جاتی امبر جھونکا یہ لوگ یقیناً باغی لیڈر دومنگو کی باتیں کر رہے تھے تو کیا اسے پھانسی دی جا رہی ہے امبر نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا میرے دوستو میں ایک انقلاب بھی مزدور ہوں میں آج ہی اس شہر میں داخل ہوا ہوں کیا ہمارے لیڈر دومنگو کو پھانسی چڑھائے جا رہا ہے میکسیکن نے تھوکر نفرت سے کہا وہ ہم سب کو باری باری مار ڈالنے مگر انقلاب آ کر رہے گا ان کی زبانی معلوم ہوا کہ دومنگو کو شاہی چھاؤنی میں آج آدھی رات کو پھانسی دی جا رہی ہے اگرچہ اس بات کو راز میں رکھا گیا تھا مگر شاہی قلعہ اور چھاؤنی میں بھی انقلاب کی ہمدرد موجود تھے انہوں نے اس خبر کو شہر میں پہنچا دیا تھا لوگ مجبور و بیباس تھے وہ صرف اپنی زبان میں چہمگویاں ہی کر سکتے تھے وہ قلعہ اور شاہی محل پر حملہ کر کے اپنے پسندیتا لیڈر کو موت کے پھندے سے نہیں چھڑا سکتے تھے انبر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہئے کیونکہ اس کے پاس بہت کم وقت رہ گیا تھا وہ ان دونوں میکسیکی آدمیوں سے پوچھنے لگا کہ پھانسی کون دے گا کہاں دی جائے گی ایک میکسیکی نے نفرت سے کہا اس سے کیا ہوتا ہے کہ کہاں دی جائے گی پھانسی وہ لوگ ہمارے لیڈر کو مار رہی ہیں آج رات پادری اس کے گناہوں کا اطراف سننے جائے گا اور پھر اس کو پھانسی پر کھینچ دیا جائے گا میرا بس چلے تو میں محل کو آگ لگا دوں دوسرا میکسیکی تھنڈی آب بھر کر بولا ہم میں اتفاق نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے شاہی فوج ایک ایک کر کے ہم سب کو ختم کر دے گی اچانک امبر کے ذہن میں ایک ترکیب سنٹ مریانہ کا ایک پرانا کیتھولک گرجہ ہے اس گرجے کا بڑا پادری پھانسی والوں کو آخری وقت بائبل پڑھ کر سنانے جایا کرتا ہے آج رات بھی یہی پادری باغی لیڈر ڈومنگو کو مرنے سے پہلے بائبل پڑھ کر سنانے جا رہا تھا امبر کے ذہن میں ایک ترکیب آگئی تھی وہ وہاں سے سیدھا سنٹ مریانہ کے گرجہ گھر کی طرف چل پڑا یہ گرجہ بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا چونکہ اتوار کا دن نہیں تھا اس لیے وہاں عبادت کرنے والے موجود نہیں تھے امبر گرجہ کھر کے ہال کمرے میں جا کر عبادتگاہ کے پاس پیٹھ کیا وہ ہاتھ جوڑ کر عبادت کرنے لگا مگر چوری چوری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ پادری صاحب کہاں ہیں کچھ دیر بعد ایک دبلہ پتلا سا پادری آ گیا اور پوچھنے لگا کہ تم کون ہو تم مجھے مسافر لگتی ہو اس سے پہلے میں نے تمہیں اس گرجہ گھر میں کبھی نہیں دیکھا امبر نے بڑی عقیدت اور آجزی سے کہا مقدس باپ میں پردیسی ہوں سپین کا ایک غریب سیاہ ہوں اس ملکی سید کو آیا ہوں پادری نے امبر کو دعا دی اور دوسری طرف چلا گیا امبر نے پادری کی کوٹھری دیکھ لی تھی چنانچہ وقت کٹنے کے لیے گرجے سے چلا آیا اور شہر کی سڑکوں پر پھرتا رہا جب رات ہو گئی اور عمارتوں کی روشنیاں جال اٹھیں تو امبر دوبارہ گرجے میں آ گیا عبادت گاہ پر محبتیاں روشن تھی پادری شام کی عبادت کروا رہا تھا کچھ لوگ ہال کمرے میں خاموش بیٹھے عبادت میں مصروف تھے امبر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا آدھا گھنٹہ عبادت ہوتی رہی عبادت ختم ہوئی تو لوگ باہر نکلنے لگے امبر وہیں بیٹھا رہا جب ہال خالی ہو گیا تو پادری بھی اپنی کوٹھری میں آ گیا امبر کچھ وقت ڈال کر اس کی کوٹھری کی طرف چلا دروازے پر دستک دین و اندر سے پادری کی آواز آئی اندر آج ہو بیٹا دروازے کھلا ہے امبر اندر داخل ہو گیا پادری کرسی پر بیٹھا میز پر رکھے کلوک کو ٹھیک کر رہا تھا امبر کو دیکھ کر بولا تم چائے پیوگے امبر نے کہا جی ہاں شکریہ امبر زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پاس گزارنا چاہتا تھا باتوں ہی باتوں میں امبر نے اسے پوچھا تاکہ وہ آج رات کسی پھانسی پھانے والے کو بائبل کی آیات سنانے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بڑی دردناک بات ہے مگر کیا کروں مرنے والے کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے یہ فرض ادا کرنا ہی پڑتا ہے اس نے یہ بھی بتایا کہ رات ایک بجے فوجی گاڑیوں سے لینے آئے گی امبر سب کچھ سنتا رہا اور دماغ میں سکیم بھی تیار کرتا چلا گیا رات کے کوئی دس بجے وہ پادری سے اجازت لے کر وہاں سے اٹھایا بارہ بجے رات تک وہ گرجے کے پچھلی دیوار کی جھاڑیوں میں سے نکل کر پادری کی کوٹھری کی طرف پڑھا پادری کی کوٹھری بند تھی اندر مومبتی روشن تھی پادری شاہ جاگ رہا تھا اس نے پوچھا کیا فوجی گاڑی آ گئی ہے امبر نے کہا جی ہاں پادری کے قدموں کی آواز آئی امبر پیچھے آٹ گیا پادری نے دروازہ کھول کر باہر جھانکر دیکھا امبر نے پادری کے سر کی پچھلی طرف ہتھیلی کی ضرب لگائی یہ ضرب اس نے اتنی زور سے نہیں لگائی تھی بس اتنی ہی طاقت خرچ کی تھی کہ پادری بے ہوش ہو جائے پادری چوٹا لگتا ہی آگے کو گرہ اور بے ہوش ہو گیا امبر کو اس کا سخت افسوس ہوا کہ اس نے ایک نیک اور شریف پادری کے ساتھ یہ سلوک کیا مگر وہ مجبور تھا اگر اسے بے ہوش نہ کرتا تو وہ اس باغی لیڈر کو بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی سزائے موت سے نہیں بچا سکتا تھا جو قریب مزدوروں کے سانوں اور دکھی لوگوں کا ہمدرد تھا اور قریب لوگوں کی خوشحالی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا تھا لاکھوں کروڑوں قریبوں کی مدد کرنے والے انسان کی جان بچانے کے لیے پادری صاحب کو اتنی تکلیف دینا بہت ضروری ہو گیا تھا پادری کو اٹھا کر امبر جلدی سے کٹھری میں لے گیا سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے کپڑے خود پہن لیے پھر اس کے ہاتھ پیچھے باندے اس کے موں پر کپڑا باندھا اسے چائر پائی پر ڈال دیا کونے میں اس کا سیاہ لوادہ لٹکا ہوا تھا امبر نے اسے پہن کر سر کے اوپر کالا ہڈ بھی آگے کو کر لیا اب اندھیرے میں امبر کی شکل پوری دکھائی نہیں دیتی تھی کمر کے گرد پٹکا باندھ کر اس نے سنہری سلیب لٹکا لی اور ہاتھ میں بائبل پکڑ کر کوٹھری میں کوئی ہتھیار تلاش کرنے لگا پادری کی کوٹھری میں اسے کسی قسم کا کوئی ہتھیار کوئی چاکو بھی نہ مل سکا وہ خاموشی سے بیٹھ کر فوجی گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا کوٹھری میں ایک گھڑی دیوار کے ساتھ لگی تھی اس گھڑی نے جب رات کا ایک بھجایا تو امبر کو گرجہ گھر کے ہال کمرے میں کچھ فوجی بوٹوں کی آوازیں سنائی تھی فوجی قدموں کی بھاری آواز کوٹھری کے باہر آ کر رکھ گئی کسی نے فوجی لہجے میں پکار کر کہا مقدس باپ اگر اب تیار ہے تو چلیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں امبر نے بھی ہوش اور اصل پادی کے اوپر چادر ڈال دی تھی آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آیا کوٹھری کا دروازہ فوراں بند کر کے تارہ لگایا اور سینے پر سلیپ کا نشان بنا کر اپنے سر کے ہڑ یعنی کالے کپڑے کی ٹوپی کو آگے کرتے ہوئے بولا مقدس باپ سب کی حفاظت کرے چلو میرے بچوں میں تیار ہوں یہ دو میکسی کو فوج کے سپاہی تھے اور گرجے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے ہتھیار باہر گاڑی میں ہی چھوڑ آئے تھے انہوں نے پادری کو کبھی نہیں دیکھا تھا وہ امبر ہی کو اصلی پادری سمجھ کر ساتھ لیے باہر آ گئی گرجہ گھر کے سین میں دو گھڑوں والی ایک بند گاڑی کھڑی تھی گاڑی کی انچی گدی پر ایک میکسی کی سپاہی رائفل لگائے گھڑوں کی باگے تھامے تیار بیٹھا تھا گاڑی کے پہیوں کے اوپر تیل کے لیمپ روشن تھے امبر کو بڑے عدب اور عقیدت سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا وہ لکڑی کے دانوالی تشبیح پھی رہا تھا امبر کی جے میں بائبل تھی اور کمر کے ساتھ سلیپ لٹک رہی تھی گاڑی کھڑ کھڑاتی شور مچاتی آدھی رات کی تاریکی اور سرناٹی میں شاہی محل کی چھاؤنی کی طرف دورنے لگی کتنے ہی سڑکوں اور انچے نیچے راستوں سے گزر کر گاڑی ایک دیوڑی میں داخل ہو گئی جس کا فرش پتھروں کا تھا یہاں گاڑی کھڑی ہو گئی چار سپاہیوں میں دروازہ کھول دیا امبر اترا تو وہ بڑے عدب سے اسے ایک دروازے کی طرف لے گئی یہاں بھی ایک سپاہی پہرہ دے رہا تھا یہ جیل کے چیف وارڈن کا کمرہ تھا پادری کے آنے کا سن کر وہ جلدی سے دفتر سے باہر نکل آیا اس نے وارڈن کی وردی پہن رکھی تھی سر پر چوڑا ہیڈ تھا اور کمر کے ساتھ پیسٹال لگا تھا اس نے امبر کو بڑے عدب سے اسلام کیا اور پھر اپنے سینے پر سلیپ کا نشان بنا کر بولا فادر برائے مہربانی میرے ساتھ چلیں امبر کو ساتھ لے کر وہ کئی ایک برامدوں میں سے گزر کر ایک کھلی جگہ پر آ گیا یہاں چاروں طرف ہنچی دیوار تھی آگے ایک لوہے کا زینہ نیچے جاتا تھا امبر نے اس جگہ کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیا کیونکہ اس جگہ سے اسے باغی لیڈر ڈومنگو کو نکال کر لے جانا تھا اس نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ یہاں جگہ جگہ فوج کے جوان اندھیرے کونوں میں رائفلیں لیے پہرہ دے رہی تھی نیچے تیہ کھانے میں چیف وارڈن کو دیکھتے ہی پہردار سنتری نے لوہے کا دروازہ کھول دیا چیف وارڈن نے کہا فادر باغی لیڈر بڑا خطرناک آدمی ہے ہم آپ کو اتنی اجازت نہیں دے سکتے کیا آپ اس کی کوٹھے میں جا کر اس کو دعا پڑھائیں آپ باہر کھڑے رہ کر یہ فرض ادا کریں گے امبر نے آشتہ سے کہا آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا خداوند اس کی روح کو معاف کرے چیف وارڈن تیکھ آنے کے برامدے کا مر گھوما تو سامنے کونے میں ایک کوٹھری امبر کو نظر آئی جس کا سلاکھوں والا دروازہ تھا امبر پادری کے لباس میں آگے بڑھا اس نے دیکھا کہ باغی لیڈر ڈومنگو کوٹھری میں کمبل پر خاموش بیٹھا تھا ایک لالٹین اس کے قریب جل رہی تھی جس کی بتی کافی انچی تھی امبر نے دیکھا کہ یہاں کوئی پہردار نہیں تھا رائی فل وارہ سنتری صرف تیکھانے کے موڑ پر ہی تھا سلاکھوں کے پاس جا کر چیف وارڈن نے کرخت آواز میں ڈومنگو سے کہا اٹھو تیار ہو جاؤ مرنے کے لئے پادری صاحب تمہارے گناہ بکشوانے آئے ہیں باغی لیڈر نے آہستہ سے اپنے چہرہ اٹھا کر کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں چلے جاؤ امبر نے آہستہ سے بڑی نرم آواز میں کہا بیٹا یہ تمہارا آخری وقت ہے خداون سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تمہاری روح سیدھی بحیش نہ میں جائے ڈومنگو نے کوئی جواب نہ دیا امبر اب ایکشن کے لئے بلکل تیار تھا کیونکہ یہی موقع تھا اس کے بعد اسے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا چیف وارڈن اس کے بلکل قریب کھڑا تھا وہ چاہتا تھا کہ وارڈن ذرا آگے کو ہو جائے چنانچہ امبر نے چیف وارڈن سے کہا بیٹا تم آگے ہو کر اسے کہو کہ میرے پاس آئے چیف وارڈن ذرا آگے اسلاقوں کے پاس ہو گیا اور بولا مارنے سے پہلے گناہ بکشوالو کمبخت امبر آہستہ سی چیف وارڈن کے پیچھے ہو گیا اس نے ایک نظر برامنے میں ڈالی وہاں کوئی نہیں تھا امبر نے پیچھے سے ایک بھرپور مکہ چیف وارڈن کی گردن پر مارا امبر کے طاقتور مکے میں ہاتھی کے سونڈ سے بھی زیادہ طاقت تھی چیف وارڈن کی گردن کی ہڈی کٹک سے ٹوٹ گئی وہ نیچے گیرا یہ منظر دیکھ کر باغی لیڈر ڈومنگو حیران ہو کر اٹھ کھڑا ہوا امبر نے اپنے چہرے کے آگے سے سیاہ پادریوں کی ٹوپی والا چھجہ اوپر اٹھایا اور بولا ڈومنگو اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں پولیس کا جاسوس نہیں ہوں ڈومنگو نے امبر کو پادری کے لباس میں پہجان لیا تھا وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ امبر نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تیزی سے چیف وارڈن کی کمر سے لگے چابیوں کے چھلے کو توڑ ڈالا چابی نکال کر تالہ کھول کر چیف وارڈن کی لاش کو کٹھری میں گسیٹ لیا اور باغی لیڈر ڈومنگو سے کہا جلدی سے اپنے کپڑے اتارو اس کے ساتھ ہی امبر نے بڑی جلدی جلدی چیف وارڈن کے کپڑے اتارنے شروع کر دیئے اتنی دیر میں باغی لیڈر ڈومنگو بھی اپنے قیدیوں والے کپڑے اتار چکا تھا چیف وارڈن کے کپڑے پہن لو جلدی کرو باغی لیڈر ڈومنگو نے جلدی جلدی چیف وارڈن کی وردی پہن کر اپنے سر پر ہیٹ رک کر اس کا چھجہ اپنے چہرے کے آگے کر لیا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ امبر یہ کہہ کر ڈومنگو کو چیف وارڈن کی وردی میں کٹھری سے باہر نکال لیا خبردار ذرا بھی نہ ہچکچانا خانس کر بات کرنا تم اس وقت چیف وارڈن ہو ڈومنگو نے آہستہ سے کہا اوکی امبر باغی لیڈر ڈومنگو بڑا ہوشیار اور بہادر آدمی تھا اور اس قسم کے بھیس بدل کر وہ کئی بار مارکے کر چکا تھا امبر نے ہاتھ میں بائبل تھام رکھی تھی دوسرے ہاتھ میں تشبیح تھی چیف وارڈن یعنی باغی لیڈر ڈومنگو اس کے ساتھ ساتھ تھا برامدے کا موڑ گھومے تا سامنے رائی فل والا پہرے دار سنتری کھڑا تھا اس نے چیف وارڈن کو دیکھا تو اٹینشن ہو گیا اس نے ڈومنگو کو نہیں بیچانا تھا ڈومنگو نے اشارے سے اس کے سلوٹ کا جواب دیا اور امبر پادری کے ساتھ ساتھ زینہ چڑھ کر اوپر والی کھلی جگہ پر آ گیا یہاں بھی اندھیرے میں جگہ جگہ فوجی جوان رائی فلیں لیے پہرہ دے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ نیچے سے پادری کے ساتھ چیف وارڈن اوپر آ رہا ہے وہ ان دونوں کا پہلے بھی نیچے جاتے دیکھ چکے تھے وہاں ہلکہ ہلکہ اندھیرہ بھی تھا اسے ذرا بھی شک نہ ہوا وہ اپنے اپنی جگہ پر کھڑے رہے امبر پادری کے پیس میں باغی لیڈر ڈومنگو کو چیف وارڈن کی وردی میں کھلی جگہ سے لے کر چھاؤنی کی ڈوڑی میں آ گیا یہاں چار فوجی وارڈن کے دفتر کے باہر کھڑے تھے امبر نے آہستہ سے ڈومنگو سے کہا تم اس وقت چیف وارڈن ہو ان سپاہیوں کو اشارے سے اکم دو کے پرے پرے چلے جائیں ڈومنگو نے ایسے ہی کیا اشارے سے ان سپاہیوں سے کہا کہ وہ دفتر کے آگے سے ہٹ جائیں سپاہیوں نے اپنے چیف وارڈن کے اشارے پر فونان عمل کیا اور پرے ہٹ گئے اب باغی لیڈر نے بھی اداکھاری کرتے ہوئے امبر کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں شروع کر دیں اور اسے لے کر ڈیوڑی کے گیٹ کی طرف بڑھا وہ یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ پادری کو باہر تک چھوڑنے جا رہا ہے چیف وارڈن کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گیٹ پر کھڑے سنتریوں نے دروازہ کھول دیا ڈومنگو نے اپنا ہیٹ آگے کو جھکا رکھا تھا تاکہ نیم روشنی میں اسے کوئی سپاہی پہچان نہ لے وہ امبر کو لے کر ڈیوڑی سے باہر آ گیا باہر گھوڑا گاڑی پادری کو لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی چیف وارڈن نے گھوڑا گاڑی کے کوچوان سے کہا تم جاؤ میں پادری صاحب کو لے جاؤں گا بھلا کس کی ضرورت تھی کہ چیف وارڈن کے حکم سے انکار کرتا کوچوان اسی وقت گھوڑا گاڑی سے اتر گیا امبر گھوڑا گاڑی کے اندر بیٹھا تھا باگی لیڈر ڈومنگو چیف وارڈن کی وردی میں گاڑی کی گدھی پر بیٹھ کیا اس نے گھوڑوں کو سانٹا مارا گھوڑے ایک دم سے چل پڑے گھوڑا گاڑی ڈھلتی رات کی تاریخی میں بہت جلد فوجی چھاؤنی کے ہاتھے سے نکل کر شہر کی سڑک پر گائب ہو گئی باگی لیڈر ڈومنگو نے سڑک پر کچھ دیر گاڑی بھگانے کے بعد اسے کچھ سڑک پر ڈال دیا یہ سڑک دور پہاڑیوں کی طرف جاتی تھی گھوڑے رات کے اندھیرے میں سر پرٹ دوڑے جا رہے تھے جب گھوڑا گاڑی پہاڑیوں کے قریب پہنچی تو ڈومنگو نے اسے روک دیا وہ اوپر والی گدی سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اس نے امبر سے کہا یہاں سے ہم گھوڑوں پر آگے جائیں گے امبر نے کہا تمہارے ساتھیوں نے ٹھکانہ بدل لیا ہے ڈومنگو بولا میں جانتا ہوں دوسرا ٹھکانہ کہاں ہے میں نے انہیں پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ اگر خطرہ ہو تو پہاڑ والا گار چھوڑ کر دوسری طرف چلے جانا اس نے دونوں گھوڑوں کو گاڑی سے کھول دیا اور گاڑی کو ایک کھڑ میں گراتیا گاڑی کھڑ میں گرتے ہی جکنا چور ہو گئی ایک گھوڑے پر ڈومنگو سوار ہو گیا دوسرے گھوڑے پر امبر بیٹھ گیا اور گھوڑے تیزی سے پہاڑی کی چڑھائی چڑھنے لگے صبح ہونے تک وہ کئی ایک پہاڑیوں کی چڑھائیاں چڑھتے اترتے آخر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں چاروں طرف پہاڑیوں کی انچی انچی دیواریں کھڑی تھیں اور درمیان میں بڑی بڑی چٹانے تھیں اچانک چٹانوں کی طرف سے فائر ہوا ڈومنگو نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی امبر بھی گھوڑے سے کود پڑا یہ کون ہے ڈومنگو امبر نے پوچھا ڈومنگو نے کہا اپنے ہی آدمی ہیں مجھے سرکاری وردی میں دیکھ کر پہچان نہیں سکے ڈومنگو نے میکسی کی زبان میں چلا کر کہا سانگی لمبوترو مارلیکو میں ہوں تمہارا سردار ڈومنگو صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی ڈومنگو کی آواز سنتے ہی چٹانوں کے اندر سے چھے ساتھ باغی جوان رائفلیں ہاتھوں میں لیے باہر نکل آئے ان کے ساتھ لڑکی سانگی بھی تھی ڈومنگو نے اپنا بڑا ہیٹ اتار کر پھینک دیا تھا امبر نے بھی اپنے سر سے پادریوں والا کپڑا پیچھے کو گرا دیا تھا ڈومنگو نے اپنے دھونوں بازو پھیلا کر نعرہ لگایا وہ مجھے قتل نہیں کر سکتے ہم جیل توڑ کر نکل آئے ہیں آزادی زندہ باد انقلاب زندہ باد اب دوسرے باغی جوان بھی گار میں سے نکل آئے یہ سارے ڈومنگو سے لپٹ گئے اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگانے لگے سانگی بھی بہت خوش تھی وہ امبر کے پاس آ کر بولی پادری صاحب تم کہاں فراد ہو گئے تھے ڈومنگو نے کہا اگر امبر ہمارا ساتھی پادری کے بھیس میں میرے پاس نہ پہنچتا وہ ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے آؤ گار میں چل کر بیٹھتے ہیں سب لوگ چٹانوں کی نیچے بنے ہوئے اس نئے خفیہ گار میں آ گئے یہ گار پہلے والے گار سے کھلا تھا باہر دو باغی جوان پہرے پر کھڑے تھے گار میں ایک کھلی جگہ پر لالٹین روشن تھی یہاں بیٹھ کر باغی لیڈر ڈومنگو نے اپنے ساتھیوں کو امبر کی بہادری کی ساری داستان سنائی ہر کوئی امبر کی دلیری پر اسے داد دینے لگا ڈومنگو بولا امبر بھائی میں نے تم پر سرکاری جاسوس ہونے کا شک کیا تھا مجھے معاف کر دینا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ہمارے اتنے ہمدرد ہو اگر تم پادری کا بھیس بدل کر میری موت کی کوٹری میں نہ آتے تو میں کبھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا سانگی نے مسکرا کر امبر کو دیکھتے ہوئے کہا میں تو حیران تھی کہ امبر یہاں سے کیسے اور کہاں فرار ہو گیا امبر بولا خدا کھا شکر ہے کہ تم لوگوں کے دل سے میرے بارے میں جو شک تھا وہ دور ہو گیا ڈومنگو نے امبر کو گلے لگا لیا اس رات باغی لیڈر نے شاہی محل پر حملے کی خطرناک سکی امتیار کی تھی ماریا، ناغ، کیٹی اور خلائی انسان تھیوس ہونگ یہ چاروں ایک خلائی راکٹ میں بیٹھے خلا میں سفر کر رہے تھے ناغ انسانی شکل میں نہیں تھا بلکہ وقاب کی شکل میں تھا وہ سب کچھ سن رہا تھا دیکھ رہا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا تھیوس ہونگ اور کیٹی خلائی راکٹ کے کنٹرول پر بیٹھے تھے ماریا ان کے پیچھے بیٹھی تھی ناغ اکاب کی شکل میں پینل کے پاس ایک چھوٹی تپائی پر خاموش بیٹھا تھا کیٹی نے اپنے خلائی ساتھی تھیوس ہونگ کو ڈائل کی سوئی دکھاتے ہوئے کہا تھیوس ہونگ راکٹ نیچے جا رہا ہے تھیوس ہونگ اور ماریا نے سامنے پینل پر لگے ایک چھوٹے ڈائل کی سوئی کو دیکھا جو نیچے کی طرف اشارہ کر رہی تھی راکٹ اپنے آپ نیچے کا روح کیسی کر سکتا ہے تھیوس ہونگ نے کہا اس نے مختلف آلات کو چیک کیا مگر سوئی کا روح نیچے ہی کو رہا ماریا کہنے لگی ہو سکتا ہے کہ اسی سیارے کی کشش ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو اچانک راکٹ کو ایک جھٹکہ لگا یہ جھٹکہ اس قدر شدید تھا کہ تھیوس ہونگ اپنی سیٹ سے بائن طرف کو گر گیا کیٹی نے چلا کر کہا کوئی بلیک ہول خلا میں آ گیا ہے بلیک ہول ایسا سیارہ ہوتا ہے جو بجا ہوا سورج ہوتا ہے مگر اس میں اتنی زبردست کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے سیاری کو اپنی طرف کھینچ کر تباہ کر دیتا ہے کیٹی اور تھیوس ہونگ نے سکرین کی طرف دیکھا اور کہا یہ سیارہ کون سا ہے ہو سکتا ہے یہی ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہو وہ تینوں اسیا نکتے کی طرف دیکھنے لگے جو قریب آتا جا رہا تھا جوں جوں وہ قریب آ رہا تھا بڑا ہو رہا تھا ناک بھی اکاب کی شکل میں تباہی پر بیٹھا چہرہ گھما کر اپنی اکابی آنکھوں سے سکرین کو دیکھنے لگا راکٹ بڑی تیزی سے اسیا نکتے کی طرف بڑھ رہا تھا جو اب بڑا ہونے لگا تھا راکٹ ان کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا تھو سانگ نے کہا میں بیک انجن چلانے لگا ہوں تھو سانگ نے یہ کہہ کر پچھلے انجن چلا دیئے تاکہ راکٹ پیچھے کی طرف کو دوڑ پڑے اور یوں سیارے کی طرف سے جو کشش پڑھ رہی ہے وہ کم ہو جائے مگر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا راکٹ بڑی تیز رفتاری سے نیچے سیاہ سیارے کی طرف برابر بڑھ رہا تھا کیٹی نے تمام انجن بند کر دیئے انہیں صرف ایک ہی خطرہ تھا کہ اگر راکٹ اس رفتار سے سیارے سے جار ٹکرایا تو اس کے پر خچے اڑ جائیں گے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس سیارے پر زمین سخت ہے یا دلدلی سیاہ سیارے کی شکل ایک بہت بڑے لٹو سے ملتے جلتی تھی راکٹ لٹو نمہ سیارے کی طرف فضاء میں داخل ہوا تو اس کی رفتار اپنے آپ مدھم ہو گئی کیا اس سیارے کی فضاء میں کشش نہیں ہے کیٹی نے تھیوسانگ کی طرف دیکھ کر کہا تھیوسانگ سیارے کی سطح کو دیکھ رہا تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فضاء میں جو ذرات ہیں یہ ان کے ردعمل کی وجہ سے ہوا ہے سیارے کی سطح پر ایسی دھیمی روشنی تھی جیسے شام ہو رہی ہو تھیوسانگ ماریا اور کیٹی سکرین پر اس کی زمین کو گوھر سے تک رہے تھے راکٹ آہستہ آہستہ سیارے کی سطح کی طرف بڑھ رہا تھا ناک بھی پریشان تھا کہ خدا جانے اس سیارے پر کس قسم کے حالات پیش آئیں انہوں نے دیکھا کہ سیارے کی زمین پر نہ کوئی درخت ہے اور نہ کہیں کوئی سمندر یا دریا ہی نظر آ رہا ہے سیارے کی زمین کی سطح کے بلکل قریب آ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں عجیب بے ہنگم قسم کی سیاہ مخروطی چٹانے انسانی انگلیوں کی طرح اوپر کٹھی ہوئی تھی یہ اتنی بڑی بڑی چٹانے تھی کہ ان پر پورا ایک شہر آباد ہو سکتا تھا ان کا راکٹ ان چٹانوں کے درمیان ایک درے میں بڑے بڑے گول اور مخروطی پتھروں کے درمیان جا کر رک گیا راکٹ کے اندر گہری خاموشی چھا گئی تھیو سانگ کیٹی اور ماریا خاموش تھے کیٹی نے خلائی پائلٹ کی کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہا ہمیں باہر کی فضاء کو چیک کرنا ہوگا تھیو سانگ نے ایک خاص کمپیٹر کو آن کر دیا پھر ان پر ابرے حروف کو پڑھ کر بولا حیرانی کی بات ہے کہ اس سیارے کی فضاء میں آکسیجن موجود ہے اور پریشر بھی نارمل ہے مگر پانی کہیں نظر نہیں آیا ماریا بولیا کر یہ بات ہے تو تم دونوں یہیں ویٹھو میں باہر جا کر حالات کا جائزہ لیتی ہوں کیٹی جلدی سے کہنے لگی نہیں نہیں نہ جانے باہر کی فضاء کیسی ہے اگر تمہیں بھی کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے ہم ناک کے اوقاب بن جانے کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہیں ماریا نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا ناک کا دل چاہتا تھا کہ وہ اڑ کر باہر جائے اور خود ماحول کا جائزہ لے مگر والفاز میں اپنی خواہش کو بیان نہیں کر سکتا تھا تھیوسونگ نے کہا میرا خیال ہے ماریا ٹھیک کہتی ہے اگر باہر کی فضاء میں کمپیٹر کے مطابق آکسیجن موجود ہے تو پھر ماریا پر خطر ناک اثر نہیں ہوگا ماریا نے کہا میں باہر جا رہی ہوں تم لوگ میرا انتظار کرو یہ کہہ کر ماریا راکٹ کی موٹی فولادی دیوار میں سے باہر نکل گئی امبر ناگ اور تھیوسونگ کو ماریا کی خوشبانہ بند ہو گئی تو وہ سمجھ گئے کہ ماریا باہر نکل گئی ہے ماریا نے راکٹ کے باہر آتے ہی محسوس کیا کہ اس نئے سیارے کی فضاء میں ہلکی ہلکی گرمی رچی ہوئی ہے وہ زمین سے دس پندرہ فٹ کی بلندی پر فضاء میں اڑنے لگی اور مخروطی سیاہ چٹانوں کے اوپر آ گئی ان چٹانوں کے اوپر آ کر اس نے دیکھا کہ دوسری طرف ایک تنگ راستہ چٹانوں کی بلندو بالا دیواروں کے بیچ میں سے جا رہا ہے ماریا اس تنگ راستے پر گزرنے لگی یہ ایک درے کی طرح کا راستہ تھا جو پہاڑیوں کے درمیان بنا ہوتا ہے اس درے سے نکلی تو سامنے اس ایک جگہ چٹانوں کے درمیان ایک قلعہ نظر آیا یہ انچے انچے چار مناروں والا بڑا خوبصورت قلعہ تھا جو دور ہی سے ویران اور بے آباد لگ رہا تھا ماریا نے سوچا کہ یہاں یہ قلعہ کس نے منایا ہے کیا یہ یہاں کی مخلوق کا کارنامہ ہے ماریا فضاء میں تیرتی ہوئی آہستہ آہستہ پوریسرار قلعہ کی طرف پڑھنے لگی قلعہ کے باہر کوئی مخلوق نہیں تھی کوئی پہرے دار بھی نہیں تھا قلعہ کا بہت بڑا دروازہ کھلا تھا ماریا دروازے میں داخل ہو گئی ایک عجیب بات ہوئی جس نے ماریا کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان کر دیا اس کے اندر داخل ہوتے ہی خلائی قلعہ کا دروازہ اپنے اب بند ہو گیا ماریا نے سوچا کہ دروازے کے باہر چل کر دیکھنا چاہیے کہ باہر تو کوئی نہیں ماریا بڑی آسانی سے لوہے کے دروازوں اور پتھروں کی دیوار کے درمیان میں سے گزر سکتی تھی مگر جو ہی وہ خلائی قلعہ کے بند دروازے میں سے گزرنے لگی تو اس کا نظر نہ آنے والا جسم دیوار سے ٹکرا کر رہ گیا ماریا تو سناٹے میں آ گئی کہ اے خدا یہ کیا معاملہ ہے ماریا نے ایک بار پھر کوشش کی مگر اس بار بھی وہ دروازے میں سے نہ نکل سکی دروازہ کسی ایسی دھات کا بنا ہوا تھا جو ماریا کو باہر نہیں نکلنے دے رہی تھی ماریا تھوڑی سی پریشان ہوئی کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اسے یہاں جان بوجھ کر قید کر دیا گیا ہے لیکن سوال یہ تھا کہ اسے یہاں کس نے قید کیا تھا ماریا ابھی تک لہروں کی شکل میں تھی اور غائب تھی وہ آگے بڑھی خلائی قلعے میں آگے ایک گلی سی تھی جس کا فرش پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا تھا گلی ختم ہوئی تو ایک اور دروازہ آ گیا یہ دروازہ ماریا کے قریب پہنچتے ہی اپنے آپ کھل گیا اس نے دیکھا کہ دروازے کی دوسری طرف ایک بہت بڑا انچی چھتوالا ہال کمرہ ہے جہاں درمیان میں پتھر کے ایک بہت بڑے پیالے میں آگ جل رہی ہے اس کے پیچھے ایک سبز رنگ کا تخت بیچھا ہے جس پر سرک شیشے کا ایک تاج پڑا ہے تخت کے پیچھے کچھ آدمی کھڑے ہیں ان کے جسم سے آل عبادوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کی صرف سبز آنکھیں ہی دکھائی دے رہی ہیں ان کے سروں پر سبز رنگ کے دو دو سینگ ہیں ہارے کے ہاتھ میں ایک ایک خلائی گن ہے ماریا انہیں حیرت سے تکنے لگی ماریا کا خیال تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن یہ اس کی بھول تھی وہ سب خلائی آدمی اسے دیکھ رہے تھے ماریا آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر ہال کمرے کی دیوار کے پاس آئی تو اسے محسوس ہوا کہ سارے کے سارے سبز آنکھ والے لوگ اسے گھو رہے تھے کیا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں ماریا نے سوچا اسے اس مخلوق کی آنکھیں اپنے نظر نہ آنے والے جسم پر جمع ہوئی لگ رہی تھی ماریا یہ سوچی رہی تھی کہ ایک دم سے فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی سارے آدمی پیچھے پیچھے آٹ گئے تخت کے پیچھے ایک مہرابی دروازہ تھا یہ دروازہ اپنے آپ کھل گیا ماریا نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوش انچہ لمبا آدمی نمدار ہوا اس کے سر پر بھی دو سینگ تھے جو اس کی سیاہ ٹوپی میں سے باہر نکلے ہوئے تھے اس کے ہاتھ میں کھلائی گن کی بجائے ایک چمکدار شیشے کی چڑی تھی جس کے آگے ننہ سے سبز بل بروشن تھا وہ تخت کے پاس آ کر رک گیا باقی آدمی سر جھکائے کھڑے تھے سیاہ پوش ان کا سردار آزم معلوم ہوتا تھا اس نے بلند آواز میں کہا خلائی قلعے کی مخلوق کو خوشکبری ہو کہ دیوی سلاتی ہم پر مہربان ہو کر خود ہمارے قلعے میں آگئی ہے سب آدمیوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر نعرہ لگایا دیوی سلاتی کی جے ہو ماریہ سوچنے لگی کہ یہ لوگ کس دیوی کی بات کر رہی ہیں سیاہ پوش سردار آزم نے اچانک ماریہ کی طرف اپنی چھڑی کا اشارہ کیا اور بولا وہ دیوی سلاتی کھڑی ہے مگر دشمن نے اس پر جادو کر کے اس کے جسم کو خلائی لہروں میں بدل دیا ہے ہم دیوی سلاتی کو پھر سے جسمانی حالت میں واپس لائیں گے تاکہ وہ ہمارے تخت پر بیٹھ کر ہمارے قلعے پر حکومت کرے اور ہمارے دشمنوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دے ماریہ تو اپنی جگہ پر کام پڑھتھی یہ کمبخت و باقاعدہ اسے دیکھ رہے تھے اس نے سوچا کہ اس کھنچکر قلعے سے نکل جانا چاہیے وہ بھاگنے کے لئے پیچھے کو گھومنے لگی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی جگہ سے بلکل نہیں ہیل سکتی اس نے سیاہ پوش سردار کی طرف دیکھا سیاہ پوش سردار نے اپنی سبز روشنی والی چھڑی کا رخ ماریہ کی طرف کر رکھا تھا وہ تخت کے قریب سے گزر کر ماریہ کے پاس آ گیا اس نے عجیب و غریب زبان میں کچھ منتر پڑھے اور چھڑی کے سبز بلب کی روشنی ماریہ کے جسم پر ڈالی روشنی کے پڑھتے ہی ماریہ کے جسم ظاہر ہو گیا اس نے تاجب سے اپنے بازوں اور پاؤں کو دیکھا اور بولی تم کیا چاہتے ہو میں تمہاری دیوی نہیں ہوں خلائی سیاہ پوش سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیوی سلاتی پر ابھی ہمارے دشمنوں کے زادو کا اثر ہے ابھی یہ اثر بھی ختم ہو جائے گا وہ واپس گھوم کر تخت کے پاس گیا ماریہ نے دوسری بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے اپنے پاؤں نہ ہلا سکی اس نے دیکھا کہ سیاہ پوش کے ہاتھ میں وہ سرک شیشے کا تاج تھا جو تخت پر پڑھا تھا اس نے تاج کو بڑی عقیدت کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا سیاہ پوش سردار قدم قدم چلتا ماریہ کے پاس آیا اور سرک چمکتا ہوا تاج ماریہ کے سر پر رکھ دیا ماریہ کو اپنے جسم میں بجلی کا کرنڈ سا دورتا محسوس ہوا اس کا جسم ایک بار لرزا اور پھر اس کے پاؤں زمین پر نرم ہو گئے اب وہ اپنے پاؤں اٹھا سکتی تھی اب اسے نہ امبر یاد تھا نہ کیٹی اور نہ ناک کا کوئی خیال تھا وہ اپنے آپ کو دیوی سلاتی ہی سمجھ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک دم سے جلال آ گیا اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا میں دیوی سلاتی ہوں تمہارے سیارے اور تمہارے قلعے کے ملکہ میں تمہارے لئے فتح کا پیغام لے کر آئی ہوں میں تمہارے دشمنوں کو ایک ایک کر کے تباہ کر دوں گی تم بہت جلد اس نظام شمسی کے دوسرے سیاروں پر بھی گبضہ کر لوگی سب نے دیوی سلاتی کے نعرے لگانے شروع کر دئیے سیاہ پوش سردار ماریہ کے آگے جھوک گیا دوسرے بھی جھوک گئے پھر سردار نے ماریہ کا ہاتھ تھاملی اور کہا دیوی سلاتی تمہارا آنا مبارک ہو میرے ساتھ ہاؤ ہمارا خالی تخت ہزاروں سالوں سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا اس پر بیٹھ کر ہم پر حکمرانی کرو ماریہ بڑی شہانہ چال سے چلتی تخت پر آ کر بیٹھ گئی سب لوگ سجدے میں گر پڑے سردار سیاہ پوش نے جیب سے کوئی صفوف نکال کر آگ پر ڈالا آگ میں سے ایک سبش شولہ بھڑک کر اوپر تک گیا اور پھر آگ میں آ کر غائب ہو گیا اس نے ایک نعرہ لگایا ہمارے عظیم دیو داؤں نے دیوی سلاتی کو ہماری ملکہ تسلیم کر لیا ہے مبارک ہو اچانک دوسرے دروازوں میں سے کچھ عورتیں نکل کر آ گئیں اور انہوں نے ماریہ کے تخت کے آگے رکس کرنا شروع کر دیا ان عورتوں کے سروں پر بھی سینگ تھے اور انہوں نے سیال عبادے پہن رکھے تھے ان کے لمبے لمبے بال ان کے ٹکنوں کو چھو رہے تھے وہ رکس کرتی ہوئی ماریہ کے تخت کے سامنے آتی اور اسے چوم کر واپس چلی جاتی ماریہ کو کچھ یاد نہیں رہا تھا کہ وہ امبر ناگ کیٹی اور تھیوسونگ کی ساتھی ہے اور انہیں پیچھے چٹانوں کے درمیان راکٹ میں چھوڑ کر آ رہی ہے جب رکس رک گیا اور سیاہ پوش سردار آگے بڑھا ماریہ کے آگے چھک کر بولا مقدس دیوی سلاتی جو دشمن اس وقت ہماری قید میں ہیں ان کا کام تمام کرنے کی رسم اپنے مقدس ہاتھوں سے ادا کرو ماریہ نے جلالی آواز میں کہا میں تیار ہوں مجھے تمہارے دشمنوں کے پاس لے کر چلو میں ان کا نام و نشان تک مٹا دوں گی دیوی سلاتی کی جائے ہو سب نے خوشی سے لہرا لہرا کر نارا لگایا سیاہ پوش سردار نے دیوی سلاتی یعنی ماریہ کا ہاتھ دھاما اور اسے بڑی عقیدت کے ساتھ لے کر پچھلے دروازے میں داخل ہو گیا باقی سارے لوگ جو دیوی سلاتی کے خاص وزیر تھے پیچھے پیچھے چل پڑے یہ جلوس ایک اندھیری راہداری میں سے گزر کر ایک اور بڑے ہال کمرے میں آ گیا یہاں آمنے سامنے دو انچے شیشے جیسے پتھر کے دو بڑے چبوترے بنے تھے ایک پر سرک شیشے کی بڑی کرسی پڑی تھی اور دوسرے چبوترے پر ایک بہت بھیانک درندے کا بت بنا ہوا تھا اس درندے کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور سرک زبان نیچے لٹک رہی تھی درندے کی شکل کسی مکرو اور خوفناک بھیڑیا سے ملتی جلتی تھی درندے کی زبان پر چھوٹے چھوٹے سرک تندانے بنے ہوئے تھے یہ درندہ دو منزلہ انچا تھا ماریہ کو سامنے والے چبوترے کی سرک بلوری کرسی پر بڑے آرام سے بٹھا دیا گیا ماریہ اپنی یاد داشت کو چکی تھی وہ تو اپنے آپ کو دیوی سلاتی ہی سمجھ رہی تھی جو اس سیارے کی حکمران تھی اور وہاں اس مخلوق کے دشمنوں کو ختم کرنے آئی تھی سیاپوش سردار ماریہ کے تخت کی دانی سمت کھڑا تھا باقی وزیر پیچھے ایک کتار بنا کر عدب سے کھڑے تھے سیاپوش سردار نے اپنی شیشے کی چھڑی کو حرکت دی اور کہا آران ہمارے دشمنوں کو لائے جائے تاکہ دیوی سلاتی انہیں اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوتا کی بھینڈ چڑھائے ایک خلائی وزیر کتار میں سے نکلا اس نے تین بار ماریہ کے آگے چھوک کر تعظیم کی اور ایک دروازے میں گھس گیا اتنی دیر سیاپوش سردار سینے پر ہاتھ باندھ کر کوئی خلائی منتر پڑتا رہا تھوڑی دیر بعد سات آدمی لائے گئے وہ اس طرح لائے گئے کہ ساتوں کے ساتوں شیشے کی لمبی رمبی بوتلوں میں بند تھے بوتلوں کی موں ڈھکنوں سے بند کر دیے گئے تھے ان کے اندر یہ آدمی باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پا مارے تھے مگر بوتل سے باہر نہیں نکل سکتے تھے ان ساتوں آدمیوں کے ماتھوں پر دو کی بجائے ایک ایک سینگ تھا اور ان کے بازو اور ٹانگیں ہماری زمین کے انسانوں جیسی تھی مگر ان کے قد درمیانے تھے بوتلوں میں بند ساتوں دشمن ماریہ کے جبودرے کے سامنے ایک تخت پر لاکر رکھ دیے گئے سیاہ پوش سردار نے بند بوتلوں کی طرف اشار کر کے کہا مقدس دیوی یہ ہمارے وہ دشمن ہیں جو سات والے سیارے سے ہمیں قتل کرنے یہاں آئے تھے مگر ہم نے انہیں پکڑ کر ان بوتلوں میں بند کر دیا تھا تاکہ انہیں دیوتا کی خدمت میں پیش کر سکیں دیوتا نے ہماری دعا قبول کر لی اور تجھے بھیج دیا اب تُو ان دشمنوں کو اپنے ہاتھوں دیوتا کے چرنوں میں بھینٹ کر ماریہ یعنی دیوی سلاتی نے اسیلی نظروں سے بوتلوں میں بند آدمیوں کو دیکھا اور گرج کر کہا تمہاری اتنی جورت کہ دیوی سلاتی کے سیارے پر حملہ کرنے آگئے ہم تمہیں اس گستاخی کی پوری پوری سزا دیں گے دیوتا تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے بیتاب ہے ماریہ نے سیاپوش سردار کی طرف اشارہ کر کے کہا انہیں میری طرف سے دیوتا کے آگے پیش کر دو جو حکم دیوی سلاتی یہ کہہ کر سیاپوش سردار نے اپنے وزیر خاص آران کو اشارہ کیا آران آگے بڑھا اس نے ساتوں آدمی والی پند بوتلوں کے تکتے کو گھسیٹ کر بھیانک بھیڑیے کی لٹکتی ہوئی زبان کے بلکل قریب کر دیا پھر اس نے ایک بوتل کو لڑکا کر بھیڑیے کی زبان کے ساتھ لگا کر اس کا ڈھکنا کھول دیا ڈھکنے کی کھلتے ہی اس کے اندر کا قیدی تیزی سے باہر نکلا کہ وہاں سے جان بچا کر بھاگ جائے مگر بھیڑیے بھد کی لٹکتی ہوئی زبان میں خدا جانے اتنی کشش کہاں سے آگئی تھی کہ وہ قیدی تھک کی آواز کے ساتھ بھیڑیے کی زبان سے چپک گیا آران نے دوسری بوتل کو کھولا اس میں سے بھی قیدی باہر نکلا تو تھک کی آواز کے ساتھ دیوتا بھیڑیے کی لٹکتی ہوئی زبان سے چپک کر رہ گیا تیسری بوتل کھلی تو قیدی باہر نہیں نکل رہا تھا اس نے اپنے دو ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا تھا مگر دیوتا بھیڑیے کی زبان کی مکنہ تیسی لہریں بوتل کے اندر داخل ہو گئیں اور بوتل کے اندر ڈر کر نیچے پیندے سے لگا ہوا قیدی اس کی کشش سے کھنچ کر اپنے آپ باہر آ کر زبان سے چپک گیا اسی طرح جب ساتھوں کے ساتھوں قیدی دیوتا بھیڑیے کی مکروز زبان سے چپک گئے تو ماریا یعنی دیوی سلاتی نے اپنا بازو بلند کیا اور بولی مقدس دیوتا ہماری قربانی قبول کر تمام آدمی زور زور سے منتر پڑنے لگے اس کے ساتھ ہی دیوتا بھیڑیے کے زبان میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ اوپر کھسکنا شروع کر دیا ساتھوں قیدی چیخ رہے تھے ہاتھ پاں مارے تھے مگر ان کے جسم اس مضبوطی سے زبان کے دندانوں کے ساتھ چپکے ہوئے تھے کہ وہ اپنے جگہ سے نیچے نہیں گر رہے تھے بھیڑیے دیوتا کی زبان آہستہ آہستہ ساتھوں قیدیوں کو لے کر ان کا تر نوالہ بناتے اوپر موں کے جبروں کی طرف جا رہی تھی جہاں بھیڑیے کے دو لمبے لمبے نوکیلے دانت چمک رہے تھے دیکھتے دیکھتے دیوتا بھیڑیے کے زبان ساتھوں قیدیوں کو لے کر بھیڑیے کے موں کے اندر چلی گئی قیدیوں کی چیخوں پکار سے ہال گونج رہا تھا لیکن جو ہی ساتھوں قیدی بھیڑیے کے موں کے اندر گئے بھیڑیے نے ایک زوردار گرہت کے ساتھ اپنا مو بند کر لیا سیاہ پوچھ سردار نے انچی آواز میں خوش ہو کر کہا مقدس دیوی مبارک ہو دیوتاوں نے ہماری قربانی قبول کر لی ہمارے دشمنوں کا قصہ پاک ہو گیا ماریے نے ہاتھ اوپر اٹھا کر سب کو مبارک بات دی بھیڑیے دیوتا کا موں بند تھا اور اس کے اندر سے ساتوں آدمیوں کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز ابھی تک آ رہی تھی پھر یہ آواز بھی بند ہو گئی اور بھیڑیے کے نتھنوں سے دھوان سا نکلنے لگا پھر یہ دھوان بھی رک گیا دیوتا بھیڑیے نے اپنی زبان پھر سے نیچے لٹکا دی سب لوگ خوش ہو کر نعرے لگانے لگے سیاہ پوش سردار نے ماریہ کیا گیا دب سے جھک کر کہا مقدس دیوی آج سے پہلے دیوتا نے ہماری قربانی قبول نہیں کی تھی ہم جب بھی قیدیوں کو بھیڑن چڑھانے کے لیے لائے دیوتا کی زبانیں کوئی حرکت نہ کی آپ کے تشریف لانے سے ہماری مشکل آسان ہو گئی دیوتا ہم پر خوش ہو گئے اور انہوں نے قیدیوں کی قربانی قبول کر لی تمہاری جے ہو دیوی صلاتی ماریہ کا چہرہ بلکل پتھر کی طرح ساکت تھا مگر نیلی آنکھیں بڑی تیزی سے پوری سرار انداز میں چمک رہی تھیں ان آنکھوں میں بڑا غصہ اور جلال تھا اس نے سیاہ پوش سردار کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہمارے اور بھی دشمن ہیں یہاں نہیں مقدس دیوی بس یہی ساتھ آدمی تھے سیاہ پوش سردار کی اتنا کہنے پر ماریہ نے خوش ہو کر کہا ہماری حکمرانی ساتھ سیاروں پر قائم ہوگی سارا ہال ناروں سے گونج اٹھا اس کے بعد ماریہ کو ایک شاندار کمرے میں لے جایا گیا جہاں میزوں پر قسم قسم کے پھل سونے اور سرک شیشے کی دھالیوں میں سجے تھے ماریہ نے ان سب پھلوں کو ہاتھ لگا کر پاک کیا پھر ان سب نے مل کر پھل کھائے اور ایک دوسرے بڑے ہال کمرے میں آگئے ماریہ ان کے آگے آگے سیاہ پوش سردار ماریہ کے ساتھ چل رہا تھا اس آل کمرے میں دیوار کے ساتھ ساتھ کتنے ہی مرتبان رکھے تھے ماریہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی سیاہ پوش سردار اس کے پہلوں میں کھڑا ہو گیا ماریہ نے باقی تمام درباری وزیروں کی طرف دیکھ کر کہا میرے پجاریوں اب تمہارے سونے کا وقت ہو گیا ہے جاؤ ان مرتبانوں میں داخل ہو کر سو جاؤ سارے آدمی ایک ایک کر کے مرتبانوں میں داخل ہو گئی سردار نے ان سب مرتبانوں کے ڈھکن بند کر دی اس کے بعد وہ ماریہ کو لے کر اس کی خوابگاہ میں آ گیا یہاں ایک شاندار پلنگ بچھا تھا جس پر ریش میں بستر لگا تھا سیاہ پوش سردار نے عدب سے جھو کر کہا مقدس دیوی سلاتی اب تم بھی آرام کرو یہ کہہ کر سیاہ پوش سردار ماریہ کی خوابگاہ سے باہر نکل گیا ماریہ بلکل بھول چکی تھی کہ وہ کون ہے اور یہاں کس غرض کے لیے آئی تھی اب وہ مکمل طور پر مقدس دیوی سلاتی بن چکی تھی اس نے اپنا سرکھ چمکیلا تاج سر سے اتار کر میز پر رکھا اور بستر پر لیٹ گئی سر پر سے تاج اتارنے سے بھی کوئی فرق نہ پڑا اور ماریہ کی کھوئی ہوئی یاد داشت واپس نہ آئی وہ اپنے آپ کو مقدس دیوی سمجھتی ہوئی بڑے سکون سے بستر میں لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی دوسری طرف سیاہ پوش سردار اپنے خاص کمرے میں آ گیا یہاں اس کے بستر کے پاس ایک چھوٹا سا ٹی وی سیٹ رکھا ہوا تھا اس نے اس کا بٹن دبا کر ایک خاص چینل پر سوئی گھومائی تو ایک شیطانی شکل نمودار ہوئی سیاہ پوش نے اس کی طرف دیکھ کر کہا مقدس دیوی سلاتی ہمارے قبضے میں آ گئی ہے شیلاش اب کیا حکم ہے شیطانی صورت نے کہا جب تک میں کوئی حکم نہ دوں دیوی سلاتی کو اپنے قبضے میں رکھنا جو حکم شیلاشی شیلاشی کی شیطانی شکل ٹی وی پر گائب ہو گئی سیاہ پوش سردار کے ہنٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی وہ اپنے سیاہ لبادے سمیتھی بستر پر لیٹ گیا اس کی سبز آنکھوں سے جو روشنی نکل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی اور پھر بجھ سی گئی سیاہ پوش سردار سو چکا تھا مگر اس کی آنکھیں کھلی تھی دوسری جانب جب ماریا کو گئے کافی دیر گزر گئی اور وہ واپس نہ آئی تو کیٹی اور تھیو سونگ کو فکر ہوئی کہ ماریا نے اتنی دیر کہاں لگا دی انہوں نے ناک کو جو اکاب کی شکل میں تھا وہیں راکٹ کے اندر ہی رہنے دیا اور خود راکٹ سے باہر نکل آئے اور ایک طرف چلنا شروع کر دیا یہ لٹو کی طرح کا سیارہ ان کے لیے اجرے بھی تھا سیارے پر وہی شام جیسی فیضا تھی آسمان پر ستارے بھی نہیں چمک رہے تھے اور سورج بھی نہیں تھا اندھیرہ نہیں تھا مگر دن کی روشنی بھی نہیں تھی یہ دونوں خلا میں دور دراز سیاروں کے رہنے والی تھے کیٹی نے ہوا میں گہرا سانس لے کر کہا یہ بجا ہوا سیارہ لگتا ہے تھیو سونگ تمہارا کا خیال ہے ہاں تھیو سونگ نے اردگرد دیکھ کر کہا یہاں کی زمین دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مدت ہوئی ستارے پر آگ لگی اور یہ جل کر سیاہ ہو گیا اب اس پر ہزاروں سال کے بعد بارشیں شروع ہوں گی اور پھر ہزاروں برس کے بعد سمندر اور سبزہ نمودار ہوگا کیٹی نے ایک بلند چٹان کی طرف اشارہ کیا اس چٹان پر چل کر دیکھتی ہیں کہ اس کی دوسری جانب کیا ہے تھیو سونگ بولا میرا خیال ہے ماریا بھی ضرور اسی طرف گئی ہوگی ماریا تو ہوا میں اڑتی ہوئی گئی تھی چنانچہ کیٹی اور تھیو سونگ کو چٹان کی چوٹی پر پہنچتے پہنچتے کافی دیر لگ گئی مگر وقت ویسے گب ایسے ہی رہا نہ دن ڈھلا نہ شام ہوئی اور نہ ستارے نکلے چٹان کے اوپر آئے تو نیچے انہیں چٹانی دیواروں کے درمیان ایک درہ دکھائی دیا جو ایک تنگو تاریخ گلی کی طرح تھا اسی درے میں سے گزر کر ماریا کلے پر پہنچی تھی وہ چٹان کی اترائی سے اتر کر درے میں آ گئی یہاں اندھیرہ تھا اس تاریخ درے کو پار کرنے کے بعد کیٹی نے چونکر کہا تھیو سونگ وہ دیکھو تھیو سونگ اس طرف دیکھنے لگا جدھر کیٹی نے اشارہ کیا تھا اسے دور ایک کھلی جگہ پر مکروتی چٹانوں کے درمیان ایک بہت بڑا قلعہ نظر آ رہا تھا یہ تو کوئی پرانا قلعہ ہے کیٹی یہاں کون رہتا ہوگا مجھے تو یہ سیارہ بے آباد لگتا ہے کیٹی نے کہا چل کر بتا کرتی ہیں ہو سکتا ہے ماریا اسی کلے میں ہو جب وہ کلے کے دروازے کے پاس پہنچے تو کلے کا دروازہ بند تھا تھیو سونگ نے دروازے پر ہاتھ لگایا اور بھولا یہ کسی جلے ہوئے سیارے کے پتھر سے بنایا گیا ہے اس کے ہاتھ لگانے سے اندر سیاپوش سردار کی خوابگاہ میں تیز روشنی ہو گئی تھی جس سے سیاپوش سردار پیدار ہو گیا اس نے اپنے سرہانے رکھ کے ٹی وی کا بٹن آن کیا ٹی وی پر تھیو سونگ اور کیٹی کی شکلیں نظر آنے لگیں وہ دروازے کے باہر کھڑے اسے کھولنے کی کوشش کر رہے تھے سیاپوش سردار نے فوراں دوسرا چینل لگا دیا سکرین پر ایک بار پھر وہی شیطانی شکل یعنی شیلاش کی صورت نمودار ہوئی جس کے کان اوپر کو چڑھ ہوئے تھے اور انکہ بلی کی طرح سبز اور کھنچی ہوئی تھی شیلاش نے تیز آواز میں کہا یہ دونوں خلائی سیارے کے رہنے والے ہیں اور ہمارے دشمن نمبر ایک ہیں ان میں سے ایک کا نام کیٹی ہے اور دوسرے کا نام تھیو سونگ ہے یہ ماریہ کے ساتھی ہیں انہیں بھی فوراں اپنے قبضے میں کرو سیاپوش نے کہا جو ہو کم میرے آقا اس نے ٹی وی بند کیا اور تیزی سے خوابگاہ سے باہر نکل گیا سفید شیشے کی چھڑی اس کے پاس تھی جس کے آخر کا سبز بلب روشن تھا کیٹی اور تھیو سونگ سے ابھی تک دروازہ نہیں کھل سکا تھا کیٹی بڑے سے بڑے دروازے کو زور لگا کر کھول لیا کرتی تھی تھیو سونگ کے اندر بھی کافی کھلائی تاکت تھی مگر اس دروازے کے آگے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کیٹی نے کہا اس قلعے کی دوسری طرف چلتی ہیں شاید وہاں کوئی خفیہ دروازہ یا کھڑکی ہو وہ دروازے سے ہٹ کر قلعے کی پرانی پتھروں والی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئی تھے کہ انہیں قلعے میں ایک چھوٹا دروازہ ملا جو کھلا تھا تھیو سونگ نے خوش ہو کر کہا یہ دروازہ کھلا ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ وہ دروازے میں سے قلعے کے اندر داخل ہو گئی یہاں کافی اندھیرا تھا مگر خلائی مخلوق ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ سکتے تھے ایک دالان تھا جس کے اندر پرانے پتھروں کے ستون گرے پڑے تھے دالان سے آگے ایک زینہ اوپر جاتا تھا تھیو سونگ اور کیٹی زینے کے پاس آئے ہی تھے کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے پتھر کی بڑی سلک ہسک گئی اور وہ دھڑام سے نیچے گہری جگہ میں مٹی اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر گر گئے کیٹی نے جلدی سے اٹھ کر کہا تھیو یہ کوئی سازش ہے ہمیں جان بوجھ کر نیچے پھینکا گیا ہے تھیو سونگ اٹھ کر دیواروں کو ٹٹول رہا تھا وہ تو ٹھیک ہے مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں جس جگہ گرا دیا گیا ہے وہ جگہ کون سی ہے کیٹی اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھ رہی تھی یہ تو کوئی چکور اندھا کھوان ہے انہوں نے اوپر نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر کی سل دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی تھی ہمیں یہاں قید کر دیا گیا ہے تھیو یہ ضرور ہماری دشمن مکلو کا قلعہ ہے جو ہمیں جانتے ہیں ان کے کمپیوٹر نے ہمارے الیکٹرون کی تفصیل انہیں بتا دی ہوگی تھیو سونگ بولا یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن میں پھر وہی سوال کروں گا کہ آخر ماریا کہاں گم ہو گئی وہ تو گائب تھی اس کو تو یہ کسی کوئی یا کوٹھے میں کہنے ہی کر سکتے تھی کیٹی نہیں کہا ہو سکتا ہے انہوں نے اسے دیکھ لیا ہو اور اسے بھی کسی خفیہ جگہ جکڑ کر رکھ دیا ہو تھیو سونگ چھوٹے چھوٹے پتھروں پر بیٹھ گیا ہمیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے مگر یہاں تو کوئی راستہ نہیں ہے دیواریں اس قدر انچی ہیں کہ ہم جتنا بھی اچھ لیں اوپر تک نہیں پہنچ سکتے اور اوپر بھی چھت بند ہے این اس وقت چھت کسی لیک طرف کو کھسک گئی اوپر سیاہ پوچھ سردار ہاتھ میں شیشے کی چھڑی لیے کھڑا تھا کیٹی اور تھیو سونگ نے اوپر دیکھا انہیں ایک عجیب شخص نظر آیا جس کے سر پر سینگ تھے اور سبز آنکھیں بلی کے آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں تم کون ہو تم نے ہمیں یہاں کیوں بند کر دیا ہے ہم یہاں کسی سے جنگ کرنے نہیں آئے تھیو سونگ نے کہا سیاہ پوچھ سردار نے ایک کہکہ لگایا اور کہا تم جنگ کرنے نہیں آئے مگر ہمیں تمہارا انتظار تھا تم ہمارے دشمن ہو اب تم دونوں ہمیشہ اسی جگہ بند رہو گے کیٹی نے چلا کر کہا تم کیا چاہتی ہو سردار بولا یہ تمہیں وقت آنے پر اپنے آپ معلوم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ پتھر کی سل اپنی جگہ پر واپس آ گئی گار میں پھر اندھیرہ چھا گیا لیکن تھیو سونگ اور کیٹی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اب کیا کریں تھیو سونگ بھائی یہ تو کوئی ہماری دشمن مخلوق کا آدمی لگتا ہے تھیو سونگ سر کھو جانے لگا یہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا تم اس گوئے کی دیواروں کو چھوٹا نہیں کر سکتی کیٹی نے کہا تھیو سونگ نے اپنی انگلی کی طرف دیکھا پھر بولا میں نے اس دیوار کو چھوٹا کیا تو اوپر کی چھت ہمارے ساتھ کی اوپر آ کر لگ جائے گی اور ہم اس کے اندر پسکر رہ جائیں گے ہاں اگر اوپر چھت کھلی ہوتی تو میں ان دیواروں کو انگلی لگا کر چھوٹا کر دیتا کیٹی نے زد کرتے ہوئے کہا تم کوشش تو کرو آخر ہم مر تو نہیں جائیں گے جب چھت ہمارے اوپر آئے گی تو تم دوبارہ انگلی چھو کر اسے بھی چھوٹا کر دینا تھیو سونگ بولا تم کہتی ہو تو میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں تم ایسا کرو کہ زمین پر لیٹ جاؤ میں بھی لیٹ جاتا ہوں تھیو سونگ اور کیٹی ساتھ ساتھ لیٹ گئے تھیو سونگ کا رکھ دیوار کی طرف تھا اس نے ایک آنکھ بند کر کے دیوار کو انگلی لگا دی مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ دیوار پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس نے ایک بار دو بار تین بار کوشش کی مگر یہاں اس کی خاص طاقت نہیں کوئی اثر نہ دکھایا کیٹی دیوار پر کوئی اثر نہیں ہو رہا کیٹی بولی مجھ کو چھوٹا کر کے دیکھو کہیں تمہاری طاقت تو ختم نہیں ہو گئی تھیو سونگ نے ایک آنکھ بند کر کے کیٹی کو انگلی لگا دی اگر عام حالت میں وہ کیٹی کو انگلی سے چھوٹا تو وہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے ننی سی بن جاتی مگر اس پر بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا تھیو سونگ مایوس ہو کر بولا کیٹی اس سیارے کی فضاء میں جو کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے میری خاص طاقت جاتی رہی ہے میں کسی چیز کو بھی چھوٹا نہیں کر سکتا اب کیا ہوگا کیٹی نے آف بھر کر کہا تھیو سونگ بھی مٹی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور سر کھو جاتے ہوئے بولا اس سیارے کے فضاء اور دشمن مخلوق کے روئے کو دیکھتے ہوئے مجھے اندیشہ ہے کہ ماریہ بھی ضرور کسی بھیانک مصیبت میں بھنس چکی ہے کیٹی نے ناؤمید ہو کر سر جھکا لیا اور تھنڈی سانس بھر کر بولی مصیبت میں تو ہم بھی بھنس چکے ہیں ماریہ سو کر اٹھی تو اس کی یاد داشت ابھی تک واپس نہیں آئی تھی وہ اپنے آپ کو دیوی سلاتی ہی سمجھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ چار کھلائی عورتیں اس کی خدمت کے لیے اس کا نیا لباس لے کر عدب سے کھڑی ہیں انہوں نے ماریہ کو روشنی کے غسل خانے میں لے جا کر سوز روشنی کی کرنوں کا غسل کر آیا پھر شاہی لباس پہنایا اور شاہی ہال کمرے میں تخت پر لاکر بٹھا دیا سیاہ پوش سردار وہاں موجود تھا رات کو جو درباری مرتبانوں میں داخل ہو کر سوئے تھے وہ بھی مرتبانوں سے نکل کر وہاں موجود تھے سیاہ پوش سردار نے جان بوجھ کر ماریہ سے کیٹی اور تھیسانکی گرفتاری کا ذکر نہیں کیا وہ اس کو بتانے لگا کہ دشمن سیارے کی مخلوق ان کے سیارے پر حملے کی تیاری کر رہی ہے ماریہ نے کہا ہم انہیں شکست دیں گے دیوتا ہمارے ساتھ ہیں سیاہ پوش سردار بولا مقدس دیوی سلاتی آپ تو جانتی ہیں کہ یہاں سے ایک لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہمارا اپنا دوسرا سیارہ موجود ہے جہاں ہماری کھلائی اسرحہ کی فوجی چھاؤنی ہے آپ کو اس سیارے کا معاینہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کس قدر تیاری کر رکھی ہے ایک لاکھ نوری سال کا فاصلہ ان لوگوں کے لیے ایسا تھا جیسے ہم کراچی سے ہیدراباد جائیں ماریا بولی ہمارے دورے کا انتظام کیا جائے ہم اپنے دوسرے سیارے پر جا کر خلائی اسرحہ کا معاینہ کریں گے سیاہ پوچھ سردار نے آران کو اسی وقت حکم دیا کہ مقدس دیوی کے سفر کا بندبست کیا جائے اصل میں یہ سب کچھ ایک سازش کے ساتھ ہو رہا تھا ساتھ والے سیارے پر شیطانی صورت والا شیلاش رہتا تھا جس نے ماریا اور پھر کیٹی اور تھیوسونگ کو اپنے کابو میں کیا تھا وہ ان تینوں سے ایک خاص کام لینا چاہتا تھا وہ ایک عرصے سے کسی ایسی عورت کی تلاش میں تھا جو زندہ گوشت پوست کی عورت ہو مگر نظر نہ آتی ہو وہ ایسی عورت کو اپنے خاص کیمیکل اثرات کے ذریعے ظاہر تو کر سکتا تھا مگر خود اپنے جسم کو غائب نہیں کر سکتا تھا اسے اس طاقت کی ضرورت تھی تاکہ باقی نظام شمسی کے سارے سیاروں پر حملہ کے لیے ایک گیبی خلائی فوج دیار کر کے شیلاش کو اپنے کمپیوٹر نے بتایا تھا کہ ایک گیبی لڑکی سیاہ پوج سیار کی فضا میں داخل ہو چکی ہے چنانچہ سیاہ پوج سردار کو اس نے حکم دیا تھا کہ ماریا کے سر پر کھلائی تاج رکھ کر اس کی آدھاست گم کر کے اس کے ذہن میں مقدس دیوی سیلاتی کے خیالات تاخل کر دیا جائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مقدس دیوی ہی سمجھے اس طرح سے شیطانی صورت شیلاش ماریا پر آسانی سے تجربہ کر سکتا تھا اس نے سیاہ پوج سردار کو حکم دیا تھا کہ کیٹی اور تھیو سونگ کو وہیں تیخانے میں بند رکھو اور ماریا کو ساتھ لے کر اسلحہ کے معاینے کا بہانہ منا کر میرے پاس لے آو چنانچہ اسی روز سیاہ پوج سردار نے ماریا کو اپنے ساتھ ایک خلائی راکٹ میں بٹھایا اور شیطانی شیلاش کے سیارے کی طرف روانہ ہو گیا جو وہاں سے ایک لاکھ نوری سال کے فاصلے پر تھا جانے سے پہلے سیاہ پوج سردار نے آران کو خاص طور پر کہا تھا اس عورت ماریا کا راکٹ ویران چٹانوں کے درمیان کھڑا ہے اسے تباہ کر دیا جائے آران نے دو خلائی سپاہی اپنے ساتھ لیے اور ماریا کے راکٹ کو تباہ کرنے کی گھر سے خلائی قلعے سے نکل کر چٹانوں کی طرف روانہ ہو گیا راکٹ کے آٹومیٹک دروازے بند تھے راکٹ کے کنٹرول لوم میں پینل کے پاس ناغ اکاب کی شکل میں خاموش بیٹھا تھا اس کے سامنے پہلے ماریا راکٹ سے گئی تھی اور پھر کیٹی اور تھیو سانگ اس کی تلاش میں گئی تھی اور ابھی تک ان تینوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا ناغ فکر کرنے لگا تھا کہ یہ لوگ آخر کہاں جا کر غائب ہو گئی کہیں کسی مشکل میں تو نہیں بھنس گئی مگر وہ خود بے باس اور مجبور تھا ان کی کیا مدد کرتا جب تک راکٹ کا دروازہ نہیں کھلتا وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا خاموش تپائی پر بیٹھا رہا اس عرصے میں خلائی دشمن آران اپنے دو خلائی سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ واقعی چٹانوں کے درمیان ایک تین منظرہ راکٹ کھڑا ہے راکٹ کو تباہ کرنے کے لیے آران نے خلائی گن سیدھی کر کے راکٹ کی اوپر والی منظر کا نشانہ بنایا اور فائر کر دیا خلائی گن میں سے شولہ نکل کر راکٹ کی اوپر والی تو کونی چھت سے ٹکرایا اور چھت اڑ گئی راکٹ کو آگ لگ گئی آران نے دوسرا فائر کر دیا ناک گھبرا گیا راکٹ کے باہر آگ لگی ہوئی تھی اور اندر لہروں کی شدید گرمی آ رہی تھی ناک کے جسم پر ان گرم ریڈیای لہروں کا عجیب اثر ہوا اس کا خون تیزی سے گردش کرنے لگا وہ تپائی سے پھر پھڑا کر اوپر کو اٹھا راکٹ کی چھت اڑ چکی تھی اور اس کی دیواروں سے آگ کے شولے بلند ہو رہی تھی ناک دیجی سے اوپر کو اٹھا اور اپنے پروں کو پھر پھڑاتا راکٹ سے باہر نکل گیا خلائی دشمن آران ناک کو اڑتا ہوا نہ دیکھ سکا ناک دور جا کر ایک چٹان پر بیٹھ گیا اس کے انکھوں کے سامنے راکٹ ایک دھماکے سے پھٹ کر تباہ و برباد ہو گیا ناک نے تین خلائی آدمیوں کو وہاں سے جاتی دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ اس سیارے کی رہنے والی مخلوق ہے اور ان کے راکٹ کو تباہ کرنا ان کا مشن تھا ناک وہاں سے اڑ گیا وہ فضاؤں میں اڑتا چٹانی درے کے اوپر سے ہوتا ہوا جب اس کھلے میدان میں پہنچا جہاں پوری سرار قلعے کی امارت کڑی تھی تو ناک کو اپنے جسم میں تبدیلی کا احساس ہوا ناک سمجھ گیا خلائی گن کی شواؤں کے ملنے سے اس کے جسم پر ایک کیمیائی ردعمل ہوا ہے وہ گھوٹا لگا کر نیچے آ گیا ناک ایک اونچی جٹان کے ساتھ لگ کر پتھروں پر بیٹھ گیا اس کے جسم میں تبدیلی ہونا شروع ہو گئی تھی سب سے پہلے اس کے جسم کے پر قائب ہو گئی اس کے بعد اس کے دونوں انسانی ہاتھ پاؤں باہر نکل آئے ناک نے آنکھیں بند کر لیں اور وہیں پتھروں کے درمیان لیٹھ گیا چند لمحوں کے بعد وہ انسانی شکل میں واپس آ چکا تھا ناک نے آنکھیں کھول کر اپنے جسم کو دیکھا وہ پوری انسانی شکل میں تھا ناک بڑا خوش ہوا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کی طاقت بھی واپس آ گئی ہے یا نہیں اس نے آنکھیں بند کر کے سانس رکا سانس کو چھوڑا تو وہ سام کی شکل اختیار کر چکا تھا ناک سام کی شکل میں اپنے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے کھل کسی پھنکار ماری اس پھنکار کے ساتھ ہی وہ پھر سے انسان بن گیا ناک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس کی ساری طاقتیں واپس آ چکی تھیں اس نے چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر چاروں طرف گوھر سے دیکھا پوری سرار قلعہ اس کے سامنے تھا اس پوری سرار قلعے کے سیوا وہاں کوئی عمارت نظر نہیں آ رہی تھی ہو سکتا ہے ماری اور پھر کیٹی اور تھیو سونگ اسی قلعے کے اندر کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں ناک نے سوچا کہ اسے انسانی شکل میں قلعے کی طرف نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ خلائی مخلوق کا قلعہ ہے اور وہ دشمن مخلوق ہے ناک نے آنکھیں بند کر کے زور سے سانس لیا اور جب سانس چھوڑا تو وہ سامن کی شکل اختیار کر چکا تھا یہ سامن پر مٹیالے رنگ کا تھا اور اس کا سائز ایک پھٹ سے زیادہ نہیں تھا ناک نے قلعے کی طرف رنگنا شروع کر دیا فضاء میں روشنی زیادہ نہیں تھی سورج ڈھلنے کے بعد کا سما لگ رہا تھا چٹانوں کا رنگ بھی بھورا تھا ناک کا رنگ بھی مٹیالہ تھا اس لیے وہ سامن کی شکل میں پتھروں کے درمیان رنگتہ نظر نہیں آ رہا تھا ناک قلعے کے دروازے کے قریب پہنچ کر دوسری طرف مڑ گیا اگرچہ یہاں کوئی کھلائی پہرے دار موجود نہیں تھا پھر بھی ناک بڑے دروازے سے قلعے میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ رنگتہ ناک چھوٹے دروازے کی جانب آ گیا یہ وہ دروازہ تھا جہاں سے کیٹی اور تھوسونگ داخل ہو کر تیکھانے میں گر پڑے تھے یہ دروازہ بند تھا ناک دیوار پر جڑ کر رنگتہ رنگتہ اوپر ایک سوراک کے پاس جا کر اندر چلا گیا یہ سوراک دوسری جانب ایک رہداری کی دیوار کی طرف نکل آیا یہاں اندھیرہ تھا مگر ناک کو سانپ ہونے کی وجہ سے سب کچھ نظر آ رہا تھا وہ رہداری میں سے گزر گیا سامنے بائیں جانب اسے ایک روشندان دکھائی دیا اس پر کسی مضبوط دھات کی جالی لگی تھی مگر اس میں سوراک تھے ناک سوراک میں سے گزر کر دوسری طرف آیا تو وہ اس بڑے ہال کمرے میں تھا جہاں وسط میں دو کشادہ اور بلند چبوتروں کے پاس بھیڑیے کی شکل کا بہت بڑا بھت بنا ہوا تھا اس بھت کی سبز آنکھیں چمک رہی تھیں اور اس کی لٹکتی ہوئی سوراک زبان نیچے فرش کو چھو رہی تھی ناک زبان کے قریب سے گزرا تو اسی یوں لگا جیسے زبان کی مکنا تیسی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو وہ بھیڑیے کی زبان سے بچ کر گزرتے ہوئے اس کے پیچھے آ گیا بھیڑیے کے بھت کے پیچھے دیوار تھی اس دیوار میں ایک دروازہ تھا یہاں پہلی بار ناک کو ماریہ کی خوشبو آئی اگرچہ ماریہ اپنے بیڈروم میں نہیں تھی مگر اس کے بستر میں اس کی خوشبو ابھی باقی تھی اور یہی خوشبو ناک کو آ رہی تھی کیونکہ ماریہ کا بیڈروم ساتھ ہی تھا ناک دوسرے کمرے میں آ گیا یہاں ماریہ کا بچھونا پلنگ پر بچھا تھا اسی بچھونے میں سے ناک کو ماریہ کی خوشبو آ رہی تھی ناک نے ماریہ کو چاروں طرف تلاش کیا مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی ناک نے یہی نتیجہ نکالا کہ ماریہ وہاں نہیں ہے وہ کسی دوسری جگہ جا چکی ہے ناک یہاں سے باہر آیا تو سامنے پھر ایک رہداری تھی اس رہداری میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی وہ دیوار پر رینگنے لگا تاکہ اگر کوئی سامنے سے آ جائے تو اسے فرش پر نہ دیکھ سکے آگے ایک چھوٹا سا روشن دان آ گیا ناک نے اس میں سے جھانگ کر دوسری طرف دیکھا ادھر ایک بڑا کمرہ تھا یہاں آران اپنے خلائی ساتھیوں کے پاس کھڑا ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا ناک گوھر سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرنے لگا آران کہہ رہا تھا مقدس دیوی سلاتی شلاش کے سیارے پر گئی ہے شاید وہ دیر بعد واپس آئے لیکن سردار واپس آ جائے گا ایک خلائی سپاہی نے پوچھا آران دشمن کے جو دو قیدی ہمارے قلعے میں بند ہیں ان کو کب ختم کرنا ہے ناک چونکا ان دو قیدیوں سے مراد کہیں کیٹی اور تھیسونگ تو نہیں کیونکہ ماریہ تو ان کے کہنے کے مطابق قلعے میں نہیں تھی آران نے کہا نہیں شلاش کا حکم ابھی نہیں آیا ابھی انہیں قید میں ہی پڑے رہنے دو اور ہاں ان کو ویٹامین ٹیو پہنچا دی گئی تھی وہ تو کل ہی ان کے تھیخانے میں پھینک دی تھی ٹھیک ہے آران بولا اب تم جا کر آرام کرو دونوں خلائی سپاہی کمرے سے نکل کر راہداری میں آگئے ناک نے سوچا کہ ان لوگوں کا تاکوب کرنا چاہیے ہو سکتا ہے ان سے کیٹی اور تھیسونگ کا کوئی سراغ مل سکے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیٹی اور تھیسونگ کے تھیخانے میں ویٹامین ٹیوب پھینک کی تھی ناک کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جن قیدیوں کو یہاں تیخانے میں قید کیا گیا ہے وہ کیٹی اور تھیسونگ ہی ہیں دونوں خلائی سپاہی راہداری گھوم کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے ناک دیوار پر ان کے پیچھے پیچھے رینگ رہا تھا یہ وہی کمرہ تھا جہاں دیوار کے ساتھ کتنے ہی بڑے بڑے مرتبان تھے یہ خلائی سپاہی ان مرتبانوں میں داخل ہو کر آرام کرتے تھے ناک کی آنکھوں کے سامنے دونوں خلائی سپاہی مرتبان کے ڈھکن اٹھا کر ان میں اتر گئی اور انہوں نے اندر سے ہاتھ باہر نکال کر ڈھکن دوبارہ مرتبانوں پر رکھ دیئے ناک حیران ہوا کہ یہ لوگ مرتبانوں میں گھس کر کیسے آرام کرتی ہیں ہو سکتا ہے ان لوگوں کا یہی طریقہ ہو مگر سوال یہ تھا کہ ان لوگوں سے کےٹی اور تھیسونگ کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کی جائیں ناک دیوار سے اتر کر مرتبانوں کے پاس آ گیا اس کو محسوس ہوا کہ دوسرے مرتبانوں میں بھی خلائی مخلوق سو رہی ہے ناک ان دو مرتبانوں کے پاس واپس آ گیا جس میں وہ خلائی سپاہی گھسے تھے جن کو کیٹی اور تھیسونگ کے تیہ کھانے کا پتہ تھا لیکن ناک کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان سے کیسے اپنی مرجی کے معلومات حاصل کرے جب ناک کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے اپنے طور پر گھم پھر کر کیٹی اور تھیسونگ کے تیہ کھانے کا سراغ لگانا چاہیے وہ مرتبانوں والے کمرے سے نکل کر رہداری میں آ گیا یہاں سے ایک سیڑھی اوپر والے کمرے کو جاتی تھی ناک سیڑھی پر سے رینگ کر اوپر آ گیا یہ کمرہ ترہاں ترہاں کے خلائی آلات سے بھرا ہوا تھا دیوار کے ساتھ ساتھ کتنے ہی کمپیٹر لگے تھے ایک بڑی سکرین دیوار پر بنی تھی جس میں کھلا کے سیاروں کا نقشہ دکھایا گیا تھا ناک یہاں سے رینگتا ہوا دوسرے سیارے کی طرف گیا تو اسے اچانک کیٹی اور تھیوسونگ کی خوشبو محسوس ہوئی وہ وہیں رک گیا اس نے اپنی چھوٹی سی سامپ والی تھوٹنی اٹھا کر زبان نکال کر چاروں طرف سونگا خوشبو دروازے کی دوسری طرف سے آ رہی تھی ناک دروازے میں سے نکل گیا آگے زینہ تھا جو نیچے پتھر کے فرش تک جاتا تھا اس فرش پر بڑی بڑی سلیں بچھی تھی ناک نے فرش کو سونگا ایک جگہ سے کیٹی اور تھیوسونگ کی خوشبو بڑی ساف آ رہی تھی ناک سمجھ گیا کہ یہاں نیچے وہ تیخانہ ہے جہاں ان لوگوں نے کیٹی اور تھیوسونگ کو قید میں ڈالا ہوا ہے ناک نے فرش کا چکر لگا کر پوری طرح سے دیکھا نیچے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا پتھر کی سلیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی کوئی معمولی سی درز بھی نہیں تھی ناک وہیں چکر لگاتا رہا کچھ دیر بعد ورک گیا اسے خیال آیا کہ اگر نیچے تیخانہ ہے تو یقیناً اس کا راستہ یہیں کہیں ہوگا اور اس راستے کو کھولنے کے لیے کوئی خفیہ بٹن بھی اسی جگہ کہیں لگا ہوگا مگر ہزار کوشش کرنے پر بھی ناک خفیہ بٹن معلوم نہ کر سکا اسے اوپر والے کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی ناک جلدی سے دیوار پر جڑ کر ست کے پاس آ گیا اس کی نگاہیں اوپر والے کمرے کے دروازے پر لگی تھی اس نے دیکھا کہ دروازے میں ایک خلائی سپاہی نمودار ہوا اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پلاسٹی کا سفید چمکیلہ چھوٹا سا ڈبا تھا وہ سیڑیاں اترنے لگا خلائی گانو اس کے پہلوں میں لٹک رہی تھی سب سے آخری سیڑی پر آ کر وہ رک گیا پھر اس نے آخری سیڑی پر تین بار پاؤں مارا تیسری بار پاؤں مارنے سے فرش کے وسط میں پتھر کی سل ایک طرف کو کھسک گئی یہی وہ سل تھی جس کے نیچے تیہ کھانا تھا ناک تیزی سے رینگتا نیچے اتر کر فرش پر آ گیا خلائی سپاہی نے نیچے جھانگ کر دیکھا اور کہا یہ تمہاری خوراک ہے اور اس کے ساتھ ہی پلاسٹی کا پیکٹ نیچے پھینک دیا ناک نے نیچے سے آتی تھی اس آنگ کی اسیلی آواز سنی تم لوگوں نے ہمیں یہاں کیوں قید کر رکھا ہے ہمارا کیا قصور ہے خلائی سپاہی نے کوئی جواب نہ دیا وہ سیڑی کی طرف پڑھا تاکہ تیہ کھانے کے پتھر کو واپس جما دی ناک اسے دیکھتا رہا خلائی سپاہی نے ایک بار پھیر اس آخری سیڑی پر تین بار پاؤں مارا اور پتھر کی سیلنے گرگرہ ہٹ کی ہلکی آواز کے ساتھ تیہ کھانے کا مو بند کر دیا خلائی سپاہی واپس چلا گیا تو ناک سیڑی کے پاس آ گیا اس نے پھونکار مار کر دوبارہ انسانی شکل اختیار کی اور آخری سیڑی پر تین بار پاؤں مارا تیہ کھانے کے مو پر سے پتھر کی سل ایک طرف کو ہٹ گئی نیچے سے کیٹی کی آواز آئی ہمارے ساتھی بہت جلد ہمیں یہاں سے نکال لیں گے وہ تم سے بدرہ لیں گے ناک نے تیہ کھانے میں جھانکر آہستہ سے کہا تمہارا ساتھی آ گیا ہے کیٹی شور نہ مچاؤ وہ لوگ آ جائیں گے نیچے تھی سونگ اور کیٹی نے ناک کی آواز سنی تو خوشی سے ان کے چہرے کھل گئے انہوں نے اوپر دیکھا تیہ کھانے کے مو پر انہیں ناک کی انسانی گردن دکھائی دی اندھیرے میں وہ اسے پوری طرح نہیں دیکھ سکے تھے کیٹی نے آواز دی ناک کیا یہ تم ہو شکر ہو تم آگ ہے ناک نے کہا کیٹی خدا کے لئے خاموش رہو میں ناک ہی ہوں تھی سونگ نے نیچے سے آہستہ سے آواز دی ناک ہمیں یہاں سے نکالو ناک نے جواب میں کہا میں اسی کوشش میں ہوں تم اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہو یہ کہہ کر ناک سیری چڑھ کر اس کمرے میں آ گیا جہاں کھلائی مشین کمپیوٹر اور مختلف سازو سامان پڑا تھا ناک اب انسانی شکل میں تھا اس نے سامان اور دوسری چیزوں کا ٹوٹولنا شروع کیا ایک علماری کے پیچھے اسے شیشے کی چرکھی دکھائی دی اس چرکھی پر باریک تار لپٹا ہوا تھا اسی چیز کی ناک کو تلاج تھی اس نے چرکھی پر سے تار اتار اور نیچے آ گیا تیکھانے میں تار کا ایک سیرہ لڑکا کر اس نے دوسرا سیرہ اوپر ایک ستون کے ساتھ باندھا اور نیچے کیٹی کو آواز دی اس تار کو پکڑ کر اوپر آ جاؤ یہ کام کیٹی اور تھی سونگ ہی کر سکتے تھی کیونکہ وہ خود خلائی مخلوق تھے ان میں عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت تھی وہ بڑی جلدی تار کی مدد سے تیکھانے سے باہر آ گئی باہر آتے ہی ناک نے آہستہ سے کہا یہاں آس پاس خلائی مخلوق موجود ہے اس لئے خاموش رہنا ناک نے جلدی سے تار چرکھی پر دوبارہ لپٹی اور زینے کی آخری سیڑی پر تین بار پاؤں مارا تیکھانے کا موں پتھر کے سل سے بند ہو گیا ماریا کہاں ہے کیٹی نے ناک سے پوچھا ناک نے آہستہ سے کہا مجھے ان لوگوں کی باتوں سے صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ ماریا سلاتی دیوی کے روپ میں یہاں سے دور کسی شہلاس کے پاس سیارے میں گئی ہے اور ابھی واپس نہیں آئے گی یہ شہلاس سیارہ کون ہے تھیوسونگ نے پوچھا ناک نے کہا سیاروں کے بارے میں تو تمہیں مجھ سے زیادہ معلومات ہونی چاہیے لیکن جہاں تک میرا خیال ہے یہ کسی اخلائی مخلوق کا نام ہے تھیوسونگ بولا ہمیں یہاں سے نکل کر واپس اپنے راکٹ میں جانا چاہیے ناک نے ذرا سا مسکرا کر کہا راکٹ نام کی کوئی شہاں وہاں نہیں ہے کیا مطلب کیٹی نے پریشان ہو کر پوچھا ناک نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح انہوں نے ان کے راکٹ کو آگل گئی اور پھر کیسے کیمیائی ردعمل کی وجہ سے وہ اکاب سے دوبارہ اپنی اصلی سانی شکل میں واپس آ گیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیٹی بولی تھیوسونگ نے کہا ہمیں یہاں سے تو نکل جانا چاہیے اس کے بعد سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ تینوں وہاں سے نکل کر اندھیری راہداری میں آ گئے راہداری بلکل خالی پڑی تھی آگے ایک بڑا کمرہ تھا اس کمرے میں دو خلائی سپاہی کھڑے پہرہ دے رہے تھے ناک نے کیٹی اور تھیوسونگ کو پیچھے کر دیا اور سرگوشی میں کہا گارڈ کھڑے ہیں میں ان کی خبر لیتا ہوں تھیوسونگ نے ناک کے کان کے قریب موں لاکر سرگوشی کی ہو سکتا ہے ان پر تمہارے زہر کا اثر نہ ہو یہ ایک خلائی مخلوق ہے ناک نے کہا میں کوشش ضرور کروں گا پھر ناک نے تھیوسونگ کی طرف دیکھ کر سرگوشی میں کہا تم انہیں انگلی سے چھوٹ کر چھوٹا کیوں نہیں کر دیتی ہم انہیں جے میں ڈال کر لے جائیں گے تھیوسونگ نے سار ہلا کر افسوس کے ساتھ بتایا کہ اس تھیارے کی فضائی کیفیت کی وجہ سے اس کے پاس یہ طاقت نہیں رہی ناک نے کہا پھر تو مجھے ہی حمد کرنی پڑے گی جو ہوگا دیکھا جائے گا تم اسی جگہ اندھیرے میں چھوٹے رہو کیٹی اور تھیوسونگ اندھیرے میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے ناک نے سام کی شکل اختیار کی اور فرش کی بجائے رہداری کی دیوار پر جڑ گیا اور رنگتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں نیچے دونوں خلائی پہرے دار خلائی گنے لٹکائے چاکو چوبن کھڑے تھے ناک بڑی احتیاط سے رنگ کر ان کے پیچھے دیوار سے نیچے اتر گیا اب وہ دونوں پہرے دار ناک کی زد میں تھے ناک ان دونوں کو ڈس کر ہلاک کرنا چاہتا تھا چنانچہ ناک نے ایک پہرے دار کو چن لیا کہ پہلے اس کو ڈسے گا یہ سوچ کر ناک اس پہرے دار کی طرف پڑھا اور اس کے پاؤں کے قریب آ گیا وہ اسے ڈس نہیں والا تھا کہ خلائی پہرے دار نے ناک کو دیکھ لیا ایک دم سے اس نے خلائی گن کا رخ ناک کی طرف کر کے فائر کر دیا ناک اتنی دیر میں وہاں سے اچھل کر دوسری طرف ہو گیا تھا دونوں پہرے دار ناک کے پیچھے دوڑے ناک نے پلٹ کر زور سے پھونکار ماری اس سے اس کا مقصد محض اتنا تھا کہ شاید اس کی پھونکار سے یہ پہرے دار ڈر کر وہیں رک جائیں اور ناک کو چھپنے کا موقع مل جائے لیکن پھونکار کی گرم لہریں جب پہرے داروں کے جسموں سے ڈکرائیں تو وہیں کھڑے کے کھڑے ہو کر رہ گئے ناک سمجھا کہ وہ ڈر کے مارے رک گئی ہیں چنانچہ وہ تیزی سے ایک الماری کے پیچھے گھوچ گیا پھر اس نے چند لمحوں کے بعد محسوس گیا کہ باہر کوئی حرکت نہیں ہو رہی پہرے داروں کو تو الماری کے پیچھے فائر کرنا چاہیے تھا اس نے گردن ذرا سی باہر نکال کر دیکھا وہ یہ دیکھ کر حیران سا ہوا کہ دونوں کھلائی آدمی اسی جگہ کھڑے تھے ناک تیزی سے باہر نکلا اور پہرے داروں کے قریب جا کر انہیں گوھر سے دیکھا دونوں اس طرح جھوکے ہوئے تھے جیسے حملہ کرنے والے ہوں ناک نے ان کے جسموں کو باری باری چھو کر دیکھا تو وہ دنگسہ ہو کر رہ گیا کیونکہ دونوں پہرے دار کھڑے کھڑے وہیں پتھر بن گئے تھے کیا یہ ناک کی پھنکار کا اثر تھا ناک فوراں دیوار کی دوسری طرف چھپے ہوئے تیسونگ اور کیٹی کی طرف گیا اور انسان کی شکل اختیار کر کے انہیں سارا ماجر سنایا تیسونگ بولا یہ تمہاری سانس کا یہاں کی خلائی مخلوق پر کیمیائی رد عمل ہوا ہے یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے اس طرح سے ہم یہاں ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیٹی نے کہا چل کر پہرے دار کو دیکھتی ہیں تینوں نے قریب جا کر پتھر بنے پہرے داروں کو چیک کیا ان میں اور پتھر کے بتوں میں کوئی فرق نہیں تھا ان کے جسم پتھر کی طرح سخت ہو چکے تھے ناک نے تیسونگ سے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ کسی کیمیائی رد عمل کی وجہ سے پھر زندہ ہو جائیں تیسونگ نے جواب دیا جب ایسا ہوگا تب دیکھا جائے گا کیٹی نے کہا ہاں ابھی تو ہمیں یہاں سے فرار ہو کر ماریے کے آنے تک کسی خفیہ جگہ پر چھپ جانا چاہیے ناک تم سامپی کی شکل میں چلو تاکہ اگر راستے میں کوئی اور خلائی سپاہی مل جائے تو اس سے نمٹ سکو ناک نے فوراں سامپ کی شکل اختیار کی اور وہ تینوں قلعے کے پچھلے دروازے سے نکل کر قلعے کے پیچھے جو ویران انچہ نیچہ میدان تھا وہاں آ گئے انہیں یہاں کوئی پہرے دار نہ ملا سارا علاقہ چپ چاپ اور سنسان تھا ہمیں اس جگہ چھپ جانا چاہیے کیٹی نے اشارہ کیا تھو سانگ بولا یہ جگہ قلعے سے قریب ہے کیٹی نے کہا ہمیں قلعے کے قریب ہی رہنا ہوگا تاکہ جب ماری آئے تو ہمیں اس کی خوشبو محسوس ہو جائے تمہارا کیا خیال ہے ناک تھو سانگ نے ناک سے پوچھا ناک کیٹی کی گردن سے اتر کر نیچے آ گیا اور فوراں انسانی شکل اختیار کر لی اس سے اچھی جگہ یہاں آس پاس کہیں نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی جگہ چھپنا چاہیے چٹانوں کے بیچ جگہ تنگ تھی وہ لیٹ کر اس کے اندر داخل ہو گئی آگے زمین کھلی تھی اور چھوٹا سا دالان بنا ہوا تھا یہ تینوں دوست یہاں چٹانی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے اور ماریا کے بارے میں سوچنے لگے کہ شیلاش نے اسے اپنے سیارے پر کیوں بلائے ہے اور اگر ماریا گیبی حالت میں ہے تو پھر اسے کس طرح قید کیا گیا کیٹی نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ماریا گیبی حالت میں نہیں ہوگی کسی وجہ سے اسے ضرور ظاہر کر لیا گیا ہے انہیں امبر کا بھی خیال ستانے لگا کہ نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگا امبر کے بارے میں انہیں کوئی خبر نہیں تھی اس وقت انہیں سب سے زیادہ فکر ماریا کی تھی دیر تک وہ باتیں کرتی رہے پھر ناغ سام کا روپ بدل کر چٹان کے سوراہ کے باہر جا کر پہرہ دینے لگا کوئی چھ سات گھنٹے گزرنے کے بعد باہر آسمان پر جو تھوڑی سی روشنی تھی کم ہونا شروع ہو گئی ناغ نے اندر جا کر کیٹی اور تھیو سانگ کو بتایا کہ سیاری کی سرزمین پر رات ہونے لگی ہے انہوں نے بھی باہر نکل کر دیکھا آس پاس کی چٹانوں پر اندھیرہ دھند بن کر اتر رہا تھا ان کے دیکھتے دیکھتے وہاں گہری تاریکی چھا گئی اس تاریکی میں تھیو سانگ اور کیٹی خلائی مخلوق ہونے کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا دیکھ سکتی تھی ناغ نے کہا تم لوگ اندر چل کر بیٹھو میں باہر پہرہ دوں گا کیٹی اور تھیو سانگ چٹان کے اندر چلے گئے ناغ سام کی شکل اختیار کر کے ایک پتھر کے پیچھے چپ کر بیٹھ گیا چاروں طرف موت جیسا سنناٹا اور اندھیرہ چھا چکا تھا کہیں کوئی آہر تک سنائی نہیں دے رہی تھی خوپ اندھیرے میں ناغ کو بھی بہت کم دکھائی دے رہا تھا تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ ناغ ایک آواز سن کر چونگ پڑا یہ آواز خلائی مخلوق کے باتیں کرنے کی تھی اور دور سے قریب آتی جا رہی تھی ناغ تیزی سے چٹان کے اوپر جڑھا اور کیا دیکھتا ہے کہ خلائی کلے کی جانب سے چار خلائی آدمی زمین پر کسی شائع سے روشنی ڈالتے ان چٹانوں کی طرف بڑھے چلے آ رہی ہیں جہاں کیٹی تھیو سونگ اور ناغ نے پناہ لے رکھی تھی خطرناک تلیسمی روشنی ناغ تیزی سے چٹان سے نیچے اتر آیا وہ رینگ کر چٹان کے اندر گیا اور انسانی شکل اختیار کرنے کے بعد کیٹی اور تھیو سونگ کا بتایا کہ کچھ خلائی لوگ ادھر آ رہی ہیں تھیو سونگ بولا وہ اپنے ساتھیوں کے پتھر بننے کی وجہ سے دشمن کی تلاش میں نکلے ہوں گے کیٹی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر اب ان کا مقابلہ کیسے کریں گے تھیو سونگ نے ناغ کی طرف دیکھا یہ تو ناغ ہی کرے گا بس انہیں بھی پھونک مار کر پتھر بنا دو کیٹی بولی لیکن اس میں ناغ کی جان کا خطرہ ہے اگر انہوں نے لیزر گن کی شوا ناغ پر پھینک دی تو ناغ نے مسکرا کر کہا تم میری فکر نہ کرو کیٹی میں ان لوگوں سے نمٹ لوں گا باہرحال میں باہر جاتا ہوں تم لوگ یہاں سے باہر مت نکلنا یہ کہہ کر ناغ نے ساپ کا روپ اختیار کیا اور چٹان کے گار میں سرین کر باہر نکل گیا اس نے اندھیرے میں دیکھا کہ وہ کل تین خلائی سپاہی تھے ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی گول ٹورچیں تھی جن میں سے تیز روشنی نکلتی تھی ناغ چٹان کی دوسری طرف ہو کر ایک گول پتھر کے پیچھے گھات لگا کر چھپ گیا خلائی سپاہی باتیں کرتے چٹانوں کی طرف بڑھ رہے تھے یہ سیارہ پلوٹو کی مخلوق ہو سکتی ہے وہ لوگ ہی اپنی تھنڈی یک شوا سے ہمیں پتھر بنا سکتی ہیں دوسرا خلائی سپاہی بولا مگر پلوٹو کی مخلوق ہمارے سیارے پر کیسے آگئی ہمارے کمپیٹر نے تو اس کی آمد کو نوٹ نہیں کیا تھا تیسرا خلائی سپاہی کہنے لگا پلوٹو ہمارا دشمن سیارہ ہے اور ہم سے بہت زیادہ ترقی آفتہ ہے انہوں نے ایسے راکٹ تیار کر لیا ہیں جن کا سراغ کسی ریڈار پر نہیں ملتا اور انہیں کوئی کمپیٹر بھی نوٹ نہیں کر سکتا پہلا خلائی سپاہی کہنے لگا یہاں ہو سکتا ہے دشمن ان چٹانوں میں گھات لگائے بیٹھا ہو اگر اس کی لیزر شوا ہم سے کسی پر پڑ گئی تو ہم پتھر ہو جائیں گے ہمیں لیٹ کر آگے بڑھنا چاہیے مجھے یقین ہے ان چٹانوں میں دشمن چھپا ہوا ہے وہ تینوں زمین پر لیٹ گئے اور رنگ رنگ کر آگے بڑھنے لگے اب وہ ٹارچ کی روشنی بھی نہیں ڈال رہے تھے اور ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر رہے تھے جب وہ چٹان کے قریب آگئے تو ناک پیچھے کو گھوما پتھروں کے بیچ میں رنگتا ہوا وہ ان تینوں خلائی انسانوں کے اکم میں نکل آیا اسے اندھیرے میں اندھیرے لیٹ کر رنگتے ہوئے خلائی آدمی کے پاؤں ساف نظر آ رہے تھے ناک کو اس خطرے کا احساس تھا کہ جنہیں اس نے پھنکار مار کر اس آخری آدمی کو پتھر کر دیا تو دوسرے ہوشیار ہو جائیں گے اور فوراں ہی اس پر اپنی خلائی گن کا فائر کر ڈالیں گے ناک ایک ہی وقت میں ان تینوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا یہ اس کی مجبوری تھی وقت گزرتا جا رہا تھا ناک کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ چٹان کے اندر پہنچ گئے تو ممکن تھا کہ ان کی خلائی گن کے فائر سے کیٹی اور تھیوسونگ ہلاک ہو جائیں اگرچہ تھیوسونگ نے ایک وار کہا تھا کہ وہ صرف اسی صورت میں مر سکتا ہے اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی کار دی جائے پھر بھی ناک نہیں چاہتا تھا کہ وہ تھیوسونگ کو خطرے میں ڈالے کیونکہ کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس خلائی مخلوق کی لیزر شواؤں کا تھیوسونگ اور کیٹی کے خلائی جسم پر کیا اثر ہوتا ہے ناک رینگتا ہوا پچھلی آدمی کے پاؤں کے قریب آ گیا تھا اس نے اپنا موس کے پاؤں کے بالکل ساتھ لگا کر آہستہ سے پھنکار ماری اس پھنکار کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ اگلے دو خلائی آدمی نہ سن سکے پچھلی آدمی وہیں اکڑ کر رہ گیا ناک کی پھنکار سے وہ پتھر پن چکا تھا ناک اس کے جسم کے اوپر سے گزر کر دوسری آدمی تک پہنچ گیا اب وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا اس نے تیزی سے دوسرے آدمی پر اپنی پھنکار پھنک کی دوسرا آدمی بھی وہیں جم کر رہ گیا لیکن اس دوران میں تیسرا آدمی ہوشار ہو گیا تھا اور اس نے پلٹ کر فائر کر دیا یہ فائر نشانے پر نہ بیٹھا ناک نے پھنکار ماری تو تیسرا خلائی آدمی تیزی سے اٹھا اور قلعے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا ناک نے اس کا تاکب کرنا چاہا مگر خلائی آدمی بہت جلد اندھیرے میں گائب ہو گیا ناک چٹان کے اندر آیا انسانی شکل اختیار کی اور ساری کہانی تھیوسونگ اور کیٹی کو سنائی چٹان سے باہر آ کر پتھر بنے کھلائی آدمی کو دیکھنے لگے یہ دونوں کھلائی سپاہی پتھر کے بت بنے زمین پر پڑے تھی ان کی وردیاں سیاہ تھی اور سروں میں سینگ نکلے ہوئے تھے لیکن شکلیں انسانوں سے ملتی جلتی تھی کیٹی نے کہا ہم ان کی وردیاں پہن کر بھی کلے میں نہیں جا سکتے ہماری سروں پر سینگ نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پکڑی جا سکتی ہیں ناک نے تھیوسونگ کی طرف دیکھ کر کہا جو خلائی آدمی بھاگ گیا ہے وہ دوسروں کو میرے بارے میں بتا دے گا اور وہ لوگ ہو سکتا ہے زیادہ محلک خلائی اصلہ لے کر یہاں آ جائیں تھیوسونگ بولا ہمیں یہ جگہ بدل لینی چاہیے مگر اس اندھیرے میں ہم کہا جائیں گے کیٹی نے کہا ناک بولا کوئی دوسری جگہ تلاش کرتی ہیں یہاں رہنا اب خطرناک ہے انہوں نے پتھر بنی کھلائی لاشیں وہی چھوڑی اور چٹان کی دوسری طرف ڈھلان اترنے لگے اندھیرے میں وہ تیز تیز جلتے گئے آگے جا کر ایک چوڑی کھائی آگئی جو خوشک تھی اور چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھری ہوئی تھی رات اسی طرح تاریخ اور ساکت تھی لگتا تھا کہ رات ایک جگہ رک گئی ہے انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں کتنے گھنٹوں کی رات ہوتی ہے کئی دنوں کے بعد رات شاہی تھی ہو سکتا تھا کہ ابھی کچھ دن رات ہی رہے آسمان پر ستارے آدھ بجے کوئلوں کی طرح سلکتے سے نظر آ رہے تھے اس کھائی سے نکل کر وہ چھوٹی چھوٹی تاریخ پہاڑیوں کے سلسلے میں داخل ہو گئے انہیں اپنی بھی فکر تھی اور ماریا کا بھی خیال تھا جس کو خلائی سردار اپنے شیطانی لیڈر کے پاس کسی دوسرے سیارے پر لے گیا تھا چلتے چلتے وہ ایک پہاڑی کے پیچھے سے نکلے ہی تھے کہ اچانک چاروں طرف سے ان پر خلائی مخلوق نے ہلا بول دیا ناگ تیزی سے پیچھے کو پلٹا سانس کھینچ کر ناگ کا روح بدلا اور پہاڑی پتھروں میں گھس گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ خلائی مخلوق کا حملہ کامیاب ہو گیا ہے اور اب تھیو سونگ اور کیٹی کو بچانے کے لیے اس کا وہاں سے بچ کر نکل جانا بہت ضروری ہے خلائی مخلوق کی ہاتھوں میں لیزر گنے تھی ان کا روح کیٹی اور تھیو سونگ کی طرف تھا قلعے کے سردار کا ساتھی آران ان کے آگے تھا اس نے گذبناک آواز میں کہا تم میرے تیہ خانے والے کوئن سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن اب تمہیں میرے چونگل سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس نے دو خلائی آدمیوں کو حکم دیا کہ تیسرے آدمی یعنی ناک کو تلاش کیا جائے دو خلائی آدمی پہاڑی کی طرف بھاگ گئے مگر اس عرصے میں ناک چھپ چکا تھا کیٹی نے اپنی خاص خلائی زبان میں تھیو سونگ سے کہا ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم خود کو ان کے حوالے کر دیں اور کیا ہو سکتا ہے کیٹی آران نے گرج کر کہا خاموش اگر دوبارہ آواز نکالی تو یہیں بھسم کر ڈالوں گا انہوں نے تھیو سونگ اور کیٹی کو شیشے کے ذروں سے بنی ہوئی رسی میں جکر دیا اور انہیں ایک خلائی گاڑی میں بند کر کے پورے سرار خلائی کے لے کے قریب واقعے ایک پہاڑی ڈھلان پر لے گئے ناک ایک چٹان کی اوڑ سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا پہاڑی ڈھلان پر پہنچتے ہی آران نے جیب سے ایک ننی سی پینسل ٹارچ نکال کر اس کا بٹن نبایا اور ٹارچ کا رکھ آسمان کی طرف کر کے تین بار اس کی روشنی آسمان کی طرف پھینکی ناک تاجب سے دیکھنے لگا کہ یہ شخص کس کو سگنل دے رہا ہے دو سیکنڈ کے اندر اندر آسمان پر ایک اوڑن تشتری نمدار ہوئی اور این اس گاڑی کے اوپر آ کر فضا میں رکھ گئی جس میں کیٹی اور تھیو سونگ بند تھے آران کے حکم سے ان دونوں کو باہر نکال کر ان کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی گئیں چار سپاہی گننے لیے کیٹی اور تھیو سونگ کی چاروں طرف چوکس کھڑے تھے آران نے اوڑن تشتری کی طرف ایک اور سگنل کا اشارہ کیا اوڑن تشتری کے پیندے کے این نیچے ایک کافی بڑا گول سوراک تھا سگنل ملتے ہی اس میں سے تیز روشنی باہر نکل کر کیٹی اور تھیو سونگ پر پڑی خلائی مخلوق پرے پرے ہٹ گئی ناگ نے دیکھا کہ اچانک کیٹی اور تھیو سونگ خود بخود اوپر کو اٹھنے لگے اوڑن تشتری کی روشنی انہیں اوپر کی طرف کھینچ رہی تھی کیٹی اور تھیو سونگ نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے مگر معلوم ہوتا تھا کہ اوڑن تشتری سے نکلتی روشنی میں زبردست کشش تھی جو انہیں اوپر کو کھینچے لیے جا رہی تھی ناگ پریشان ہو کر آگے بڑھا مگر یہ سوچ کر رک گیا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی اس مشکل میں پھنس جائے اور اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا یا اس پر خلائی گن کا حملہ ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا تو کیٹی اور تھیو سونگ کو بچانے والا کوئی باقی نہیں رہے گا چنانچہ وہ وہیں ڈھہر گیا اور پہاڑی کی ڈھلان پر پتھروں کے پیچھے چھپا کیٹی اور تھیو سونگ کو اوپر اوڑن تشتری میں جاتے دیکھتا رہا کیٹی اور تھیو سونگ کو اوڑن تشتری نے اوپر کھینچ لیا اس کے بعد اوڑن تشتری کا گول سوراک بند ہو گیا روشنی بجھ گئی اور اوڑن تشتری ایک زبردست آواز کے ساتھ ناگ کے دیکھتے دیکھتے کیٹی اور تھیو سونگ کو لے کر خلا میں گائب ہو گئی اوڑن تشتری کے گائب ہونے کے بعد آران نے اپنے خلائی ساتھیوں کو لیا اور خلائی گاڑی میں بیٹھ کر پوری سرار خلائی قلعے کی طرف روانہ ہو گیا دور پوری سرار قلعے کے اوپر تاور پر نیلی روشنی ہو رہی تھی یہ اس خلائی قلعے کا رڈار تاور تھا یہاں اوپر سے سگنل وغیرہ وصول کی جاتے تھی ناگ نے چھوٹے سے آوکاب کی شکل اختیار کی اور خلائی تاور کی طرف اڑنے لگا اس تاور کے اوپر ایک چھوٹی سی چوکی بنی ہوئی تھی اور کتنی ہی تارے نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھی ناگ اس چوکی پر بیٹھ کر ان تاروں کو گوھر سے دیکھنے لگا جب اس کے پلے کچھ نہ پڑا تو وہ وہاں سے اڑ کر قلعے کی گول چھت کے اوپر آ گیا قلعے کی چھت میں ایسا کوئی سوراک نہیں تھا کہ جس میں سے گزر کر ناگ قلعے کے اندر جا سکتا قلعے کے دروازے پر سخت پہ رہا تھا وہاں اس کے پکڑے جانے یا جان سے مار دیے جانے کا ڈر تھا ناگ وہاں سے پرواز کر گیا اور دور چٹانوں میں جا کر چھپ گیا تاکہ سوچ سکے کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ کیٹی اور تھو سونگ کو اوپر والے سیارے سے واپس لا سکے کیٹی اور تھو سونگ کو جب اڑن تشتری نے اوپر کھینچ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک گول کمرے میں بند ہیں جس کی دیوار میں نہ کوئی روشندان ہے اور نہ کوئی دروازہ وہ ایک دوسرے کا موہ تکنے لگے کیٹی بولی تھو سونگ ہمیں اڑن تشتری کی مکنہ تیسری شواؤنے اوپر کھینچا ہے تھو سونگ نے کہا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں اڑن تشتری میرے اندازے کے مطابق روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز خلا میں پرواز کر رہی ہے تھو سونگ اگر کھلائی انسان تھا تو کیٹی بھی کھلائی مخلوق تھی کمرے میں جو فضاء تھی اس کی لرزی سے اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ واقعی اڑن تشتری کی رفتار روشنی کی رفتار سے بہت زیادہ ہے روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہوتی ہے اور یہ اڑن تشتری ناجانے کتنے لاکھ میل فی سیکنڈ کی رفتار سے خلا میں اڑی جا رہی تھی اتنے میں انہیں ایک مردان آواز سنائی تھی تم لوگ ہمارے قیدی ہو خاموشی سے اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرو یہاں سے فرار کی کوئی بھی کوشش بیکار ہوگی یہ آواز دیوار میں لگے کسی کفیہ سپیکر سے آ رہی تھی کیٹی نے چلا کر کہا تم لوگ ہم سے کیا چاہتے ہو ہم پور امن مشن پر ہیں ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں کفیہ آواز آئی تم لوگوں نے ہمارے کتنے ہی آدمیوں کو پتھر بنا کر ہلاک کر ڈالا ہے ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے اور ہم تمہارے ساتھی کا بھی سراغ لگا رہے ہیں جو کہیں چھپ گیا تھا کیٹی نے تھیوسونگ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا اس کا اشارہ ناگ کی طرف ہے آواز بلند ہوئی اچھا کیا تم نے ہمیں اپنے مفرور ساتھی کا نام بتا دیا اس کا نام ناگ ہے ہم ناگ کو بھی پکڑ لیں گے وہ ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا تھیوسونگ بولا اگر تم خلائی انسان ہو تو ہم بھی خلائی مخلوق ہیں خاموش آواز بلند ہوئی تم اپنے خلائی سیاروں سے بھاگے ہوئے ہو تمہیں کوئی خلائی مخلوق قبول نہیں کر سکتی خبردار اب آواز مت نکالنا ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد خاموشی چھاگ گئی کیٹی نے تھیوسونگ سے کہا یہ لوگ ہماری باتیں سن رہی ہیں ہم کوئی خفیہ بات نہیں کر سکتے تھیوسونگ نے کہا اب بات کرنے کے ضرورت بھی کیا ہے کیٹی اب تو ہمیں اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا وہ خاموش ہو کر ایک طرف دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اڑن تشتری خلا میں یقین آنے والی رفتار کے ساتھ پرواز کرتی رہی کچھ وقت گزر جانے کے بعد کیٹی اور تھیوسونگ کو محسوس ہوا کہ اڑن تشتری ایک طرف کو جھگ گئی ہے کیٹی نے کہا یہ نیچے کسی سیارے کی زمین پر اتر رہی ہے اڑن تشتری اس سیارے پر اتر رہی تھی جہاں اس سے پہلے ماریہ کو پہنچ جایا گیا تھا اور جس سیارے پر شیطانی لیڈر کی حکومت تھی اور جس کے حکم سے کیٹی اور تھیوسونگ کو بھی اوپر لیا جا رہا تھا اس سیارے پر رات کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا کہیں کہیں زرد روشنی کے نکتے چمک رہے تھے اڑن تشتری ایک نکتے کی طرف جا رہی تھی یہ زرد نکتہ روشنی کے ایک دائرہ تھا جو ایک چٹان کے اوپر روشن تھا اڑن تشتری اس دائرے کے اوپر آ کر خلا میں رک گئی کیٹی اور تھیوسونگ نے محسوس کیا کہ اڑن تشتری ٹھہر گئی ہے اتنے میں وہی خفی آواز بلند ہوئی کمرے کے درمیان میں کھڑے ہو جاؤ تھیوسونگ اور کیٹی گول کمرے کے درمیان میں جا کر کھڑے ہو گئے اچانک ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ ان کے پاؤں کے نیچے سے فرش کھسک گیا مگر وہ نیچے گرنے کی بجائے اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہے انہیں محسوس ہوا کہ نیچے سے زرد روشنی انہیں اوپر سہارا دیے ہوئے ہیں پھر وہ اپنے آپ نیچے کی طرف جانے لگے زرد روشنی انہیں آہستہ آہستہ نیچے کھینچے لیے جا رہی تھی چٹان پر جہاں روشنی کا دائرہ تھا وہاں سے پتھر کا فرش ایک طرف کو پہلے ہی سے ہٹ گیا تھا کیٹی اور تھیوسونگ اس سوراکھ میں چٹان کے اندر داخل ہو گئی یہ بھی گول چمکیلی دیوار والے کھالی کمرہ تھا کمرے کے چمکیلے فرج پر ان کے پاؤں ٹک گئے کیٹی نے اوپر دیکھا زرد روشنی واپس چلی گئی اور چھت والا سوراکھ اپنے آپ بند ہو گیا وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی کیٹی نے دیواروں کو گوھر سے ہاتھ لگا لگا کر دیکھا وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا میرا خیال ہے تھیو یہ وہی سیارہ ہے جہاں ناک کے کہنے کے مطابق یہ لوگ ماریا کو لے کر آئے تھے تھیوسونگ نے کہا یہ اچھی بات ہے ہم ماریا کے قریب تو پہنچ گئے اس طرح لیکن ہم بھی ماریا کی طرح یہاں پھنس گئے ہیں کیٹی نے ناومید ہو کر کہا ہم ماریا کو لے کر یہاں سے بھاگنے کی پوری کوشش کریں گے کیٹی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک جگہ دیوار میں خفیہ دروازہ بن گیا دو سیا نکاب پوش جن کے سروں میں سے سنگھ نکلے ہوئے تھے خلائی گرنے لئے نمودار ہوئے وہ تیزی سے ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے ان کی گنوں کا رخ کیٹی اور تھیسونگ کی طرف تھا اب ایک اونچا لمبا لمبے کانوالا نکاب پوش اندر داخل ہوا اس کے سر پر بھی سینگ تھا اس کے پیچھے اس کے دو باڈی گارڈ بھی تھے یہ وہی شیطانی لیڈر تھا جس نے پہلے ماریا کو اوپر منگوایا تھا اور اب کیٹی اور تھیسونگ کو بھی اگوا کروا لیا تھا اس نے آتے ہی اشارہ کیا اس کے اشارے پر دو خلائی گارڈ آگے بڑھے اور انہوں نے کیٹی اور تھیسونگ کی گردنوں پر خالی گنوں کی نالیا لگا دیں اور آگے چلنے کو کہا کئی سرنگ نومہ گول نالیوں میں سے گزر کر کیٹی اور تھیسونگ کو ایک کافی کشادہ گول کمرے میں لائے گیا یہاں ایک گول شیشے کی چوکی پر زرد رنگ کی چمکیلی کرسی رکھی تھی خلائی سپاہی کتار باندے کرسی کے دائیں بائیں کھڑے تھی کیٹی اور تھیسونگ کو شیشے کی چوکی کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا شیطانی لیڈر نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا سامنے دیوار میں ایک دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور کھلائی گارڈ کا ایک نکاب پوش دستہ نمودار ہوا اچانک کیٹی اور تھیسونگ کو ماریا کی خوشبو آئی کیٹی نے تھیسونگ کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ تو ماریا کی خوشبو ہے تھیسونگ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کیٹی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اب انہوں نے دیکھا کہ شاندار زرک برک لباس میں ماریا سر پر زرد رنگ کا ہیرے جوہرات والا تاج رکھی شہانہ انداز میں چلی آ رہی ہے کیٹی اور تھیسونگ ماریا کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے انہیں یقین تھا کہ اگر ماریا یہاں کی ملکہ بن چکی ہے تو اب ان کی زندگیوں کو کوئی خطرہ نہیں ماریا کرسی پر بیٹھ گئی شیطانی لیڈر آگے بڑھ کر ذرہ سا جھکا اور بولا ہمارے دشمن قیدی حاضر ہیں ان کے بارے میں حکم دیا جائے ماریا کیٹی اور تھیسونگ کو غزبناک نظروں سے تک رہی تھی اس کی یاد داشت کو چکی تھی اس لئے ماریا نے کیٹی اور تھیسونگ کو بلکل نہیں پہچانا وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ دونوں اس کے دشمن ہیں اس نے غصہ بھری آواز میں کہا ان دشمن قیدیوں نے ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے ان کو چیمبر نو میں لے جایا جائے یہ ہمارا حکم ہے اس حکم کے ساتھی چار خلائی گارڈ آگے بڑھے اور انہوں نے کیٹی اور تھیسونگ کے ہاتھ واندھنے شروع کر دیئے کیٹی نے چلا کر کہا ماریا ماریا ہم تمہارے ساتھی ہیں ہمیں پہچانو میں کیٹی ہوں ماریا نے غزبناک ہو کر کہا خاموش تم ہمارے دشمن ہو اور ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا کیٹی نے تھیسونگ کی طرف دیکھا ماریا کو کیا ہو گیا ہے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہی تھیسونگ نے آہستہ سے کہا سبر سے کام لو کیٹی ماریا کی یاد داشت ختم کر دی گئی ہے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے خلائی گارڈ کیٹی اور تھیسونگ کو لے کر ہال کمرے سے باہر آ گئے کیٹی اور تھیسونگ کو جس کمرے میں لائے گیا وہ کسی ہسپتال کا آپریشن روم لگتا تھا دیواروں کے ساتھ ساتھ میڈیکل آلات لگے تھے چھت پر سرخ لائٹ جل رہی تھی نیچے دو آپریشن ٹیبل پڑے تھے کونے میں شیشے کے سلنڈر پڑے تھے کیٹی اور تھیسونگ کو آپریشن ٹیبل پر الگ الگ لٹا کر بان دیا گیا اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے گئے کیٹی نے گھبراہٹ سے کہا تھیسونگ یہ لوگ ہمارا آپریشن کرنے والے ہیں اب کیا ہوگا تھیسونگ نے کہا میں اپنی خاص طاقت اسمال کرتا ہوں اس نے ایک آنکھ بند کر کے اپنے جسم کا انگلی لگائی مگر یہ دیکھ کر اسے سخت مایوسی ہوئی کہ اس کا جسم چھوٹا نہیں ہوا تھا اس کی طاقت ابھی تک واپس نہیں آئی تھی اس نے مایوسی سے کہا کیٹی میری خاص طاقت جواب دے چکی ہے اس سیارے کے فضاء میں میری طاقت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا کیٹی نے پورا زور لگایا مگر وہ بھی گلاس فائبر کے ان تسموں کو توڑنا سکی جس سے اس کے جسم کو سٹریچر کے ساتھ باندھا گیا تھا اب تھیسونگ نے زور لگایا میری یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے کیٹی معلوم ہوتا ہے ہماری موت قریب ہے کیٹی خاموش سی ہو گئی تھیسونگ بولا ان کے آپریشن کمپیٹر بتا دیں گے کہ اگر میری انگلی کار دی جائے تو میں مر جاؤں گا ایسا نہ کہو تھیسونگ اگر یہ بات ہے تو یہ میری زندگی کا راز بھی معلوم کر لیں گے یہ بھی خلائی لوگ ہیں ہماری ساری کمزوریاں بہت جلد ان کو معلوم ہو جائیں گی اتنے میں آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور چار سفید پوش خلائی آدمی اندر داخل ہوئے یہ ایک خلائی سرجن تھے ان کے پیچھے چار ان کے اسسسٹنٹ سرجن تھے انہوں نے آتے ہی سرجری کے آلات والا ٹیبل تھیسونگ اور کیٹی کے سٹریچوں کے درمیان کر دیا اور سب سے پہلے تھیسونگ کے سینے پر سے کمیز ہٹا کر اس کا سینہ ننگا کر دیا تھیسونگ تو خوف سے لڑس گیا یہ کمبکت اس کا سینہ چاہ کرنے والے تھے کیٹی بھی پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے بعد کیٹی کی باری تھی اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مصیبت سے کس طرح نجات حاصل کرے اچانک اسے اپنی چھٹکی کا خیال آ گیا اگرچہ چھٹکی بجائے ایک عرصہ ہو چکا تھا اور اس کے بجانے میں خطرہ تھا کہ وہ نہ جانے کونسی شکل اختیار کر جائے مگر اس وقت ان کی جان پر بنی ہوئی تھی دونوں کی زندگیاں موت کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی کیٹی کو ہر حال میں یہ خطرہ مول لینا ہی تھا چنانچہ اس نے شیطانی لیڈر کا ذہن میں سوچ کر چھٹکی بجا دی چھٹکی کی آواز پر خلائی سرجنوں نے کیٹی کی طرف دیکھا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیٹی کے سٹویچر پر کیٹی کی بجائے ان کا شیطانی لیڈر جکڑا ہوا پڑا تھا کیٹی کے کونے والے جن دوست نے کیٹی کی مدد کی تھی اور اسے چھٹکی بجاتے ہی شیطانی لیڈر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا کیٹی نے خسیلی آواز میں کہا کمبختو یہ تم نے مجھے یہاں کیوں جگڑ رکھا ہے کیٹی کے آواز بھی مردانہ ہو گئی تھی سرجن تو دنگ ہو کر رہ گئے تھے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے تھیسونگ کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا اور تیجی سے شیطانی لیڈر کے چمڑے کے تسمیں کھول دیئے تھیسونگ بھی کیٹی شیطانی لیڈر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا تھا کیٹی شیطانی لیڈر کے نکاب میں تھی اور پوری اونچا لمبا مرد بن چکی تھی یہ تماشا تھیسونگ بھی پہلی بار دیکھ رہا تھا کیٹی نے اسے اپنی چھٹکی کے بارے میں کئی بار بتایا تھا کہ چھٹکی بجانے پر وہ کسی بھی ایسے شخص کی شکل میں آ سکتی ہے جس کا اس کے ذہن میں زیادہ خیال ہو مگر پچھلے دنوں اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوا تھا کہ چھٹکی بجانے سے اگر اس کی شکل مرد کی بن گئی تو دھر عورت کا ہی رہ گیا تھا اس مذہب کا خیز صورتحال سے بچنے کے لیے کیٹی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی چھٹکی نہیں بجائے گی مگر اب ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا چنانچہ اس لئے کیٹی کو چھٹکی بجانے کا خطرہ مول لینا ہی پڑا چھٹکی بجانے سے وہ شیطانی لیڈر کی شکل میں آ گئی اگرچہ اصلی شیطانی لیڈر اس خلائی کمپلیکس میں اپنے خاص کمرے میں موجود تھا مگر کیٹی اس کی نقلی شکل میں آپریشن روم میں بھی موجود تھی خلائی سرجن نے شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کے آگیا دب سے جھوک کر کہا باز آپ یہاں کیسے آگئے کیٹی نے مردان آواز میں چیخ کر کہا حرام خور یہی بات تو میں تم سے پوچھنا جاتا ہوں تم نے اس دشمن لڑکی کے جگہ مجھے کیوں باندھ کر رکھ دیا ہے اسے تلاش کرو وہ کہاں گائب ہو گئی ہے خلائی سرجن باہر کو بھاگ گئی آپریشن روم خالی رہ گیا تھیو سونگ نے بیتابی سے کہا کیٹی یہ تم ہی ہونا کہیں تم اصلی شیطانی لیڈر تو نہیں ہو کیٹی نے مردان آواز میں کہا تھیو سونگ بھائی میں کیٹی ہی ہوں میں نے اس چھٹکی کو آزمایا تھا جس کا ذکر میں تم سے اکثر کیا کرتی تھی میری جن دوست نے میری مدد کی ہے اس بار اس نے میرے ساتھ کوئی مزاق نہیں کیا لیکن ہمیں یہاں سے فورا نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اصلی شیطانی لیڈر کو پتا چل جائے گا کیٹی نے جلدی سے تھیو سونگ کے جسم کے گرد بندے ہوئے تصمیں کھول دیئے تھیو سونگ اپنی کمیز درست کرتا ہوا سٹریچر سے اٹھ بیٹھا کہنے لگا ہم کدھر جائیں ہمارے پاس کوئی گن بھی نہیں ہے کیٹی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی میرے ساتھ ہاؤ میں ان کے لیڈر کی شکل میں ہوں میرا حکم کوئی نہیں ٹال سکے گا تھیو سونگ نے کہا جب تک اصلی نکلی کا بھانڈہ نہیں بھوٹ جاتا ہمیں یہاں سے نکل کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جانا چاہیے آپریشن روم کے دروازے کے آگے ایک لمبا برامدہ تھا جس میں روشنی ہو رہی تھی کیٹی اس وقت شیطانی لیڈر کی شکل و صورت میں تھی اس کے سر پر سینگ بھی نکلا ہوا تھا اور چہرہ سے آ نکاب میں چھپا تھا وہ تیز تیز جلتی برامدے کے آخری کنارے پر پہنچی تو آگے دو کھلائی گارڈ کھڑے تھے اپنی شیطانی لیڈر کو آتے دیکھ کر انہوں نے زور سے سلوٹ مارا کیٹی نے بڑی روبدار آواز میں کہا اپنی کھلائی گارڈ ہمیں دے دو دشمن عورت فرار ہو گئی ہے جاؤ اسے جا کر تلاش کرو کھلائی گارڈ اپنی لیڈر کا حکم کیسے ٹال سکتے تھے انہوں نے فوراً اپنی کھلائی گارڈ بڑی عدب سے شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کو پیش کر دیں مگر وہ تھیوسونگ کو کچھ شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے کیٹی نے ان کی پروانہ کی اور ایک خلائی گان خود لے لی دوسری تھیوسونگ کو دے دی اور کہا میرے ساتھ آؤ خلائی گارڈ ایک دوسرے کا مو تک تیرہ گئی اور کیٹی اپنے ساتھی تھیوسونگ کو لے کر ایک کھلے دروازے میں داخل ہو گئی یہاں دوسری بار انہیں ماریا کی خوشبو آئی کیٹی نے کہا تم نے ماریا کی خوشبو محسوس کی تھیوسونگ ہاں خوشبو کافی تیز ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہیں کسی جگہ موجود ہے یہ کہہ کر تھیوسونگ نے کمرے میں شمال کی طرف دیکھا اس کمرے میں ہلکا اندھیرہ تھا شمال کی طرف دیوار میں درز اسی بنی ہوئی تھی جس میں سے مدھم روشنی آ رہی تھی وہ دونوں لپک کر اس درز کے پاس گئی یہاں انہیں دوسری طرف سے آوازیں آئیں کیٹی اور تھیوسونگ نے درز کے ساتھ آنکھیں لگا دیں دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ اصلی شیطانی لیڈر نکاہ پہنے ماریہ پر جھکا ہوا ہے ماریہ کے سر پر تاج ہے وہ سٹریچر پر لیٹی ہے اس کے پاس چار خلائی گارڈ کھڑے ہیں ماریہ بے ہوش ہے شیطانی لیڈر کے ہاتھ میں ایک لمبا چاکو ہے وہ ماریہ کے جسم میں چاکو گھومپنے ہی لگا تھا کہ اچانک سامنے والا دروازہ کھلا اور دونوں خلائی سرجن وہاں داخل ہوئے وہ گھبرائے ہوئے تھے انہوں نے آتے ہی کہا سرجن نے گھبرائٹ ملی آواز میں کہا بوس آپ کے سامنے ہی تو غائب ہوئی تھی کیا بکواس کر رہے ہو شیطانی لیڈر کر جا خلائی سرجن شیطانی لیڈر کے بارے میں یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ کیٹی کی جگہ سٹریچر پر نمدار ہو گیا تھا اور کیٹی فرار ہو گئی تھی اصلی شیطانی لیڈر نے چاکو میز پر رکھ دیا وہ کیٹی کے فرار سے پریشان تھا اس نے کہا ماریہ کا آپریشن تو مکمل کرو گی میں کیٹی کا خوج لگانے جا رہا ہوں وہ فرار ہو گئی تو ہمارا سارا تجربہ دھورا رہ جائے گا یہ کہہ کر اصلی شیطانی لیڈر کمرے سے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا دونوں سرجن بے ہوش ماریہ کے سٹریچر کے اردگرد آ کر کھڑے ہو گئی کیٹی نے کہا اب مجھے اندر جانا ہوگا نہیں تو خدا جانے وہ ماریہ کے ساتھ کیا سلوک کریں تم اسی جگہ چھپ جاؤ میں تمہیں یہاں سے لے لوں گی ہم کا چیر پھاڑ ہونے والا تھا یہاں ایک خلائی سپاہی پہرہ دے رہا تھا اس نے شیطانی لیڈر کو دیکھا تو ایک دم اٹینشن ہو گیا اس کے سامنے ابھی ابھی شیطانی لیڈر آپریشن روم سے نکل کر گیا تھا اب پھر اسے آتا دیکھ کر اٹینشن ہو گیا تھا شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کمرے میں داخل ہو گئی این اس وقت خلائی سرجن چاکو سے بھی ہوش ماریہ کے سینے میں شکاف ڈالنے ہی والا تھا شیطانی لیڈر کو واپس آتے دیکھ کر خلائی سرجن نے کہا بوس آپ آگئے کیٹی کا کوئی سراغ ملا کیٹی نے کہا میں نے گارڈ اس کی تلاش میں روانہ کر دی ہے ماریہ کا آپریشن شروع کیا کی نہیں خلائی سرجن بولا بوس شروع کرنے لگا ہوں کیٹی شیطانی لیڈر کے روپ میں تھی اسے کوئی نہیں پیچان سکتا تھا کیٹی نے ہاتھ اپنے سیال عبادے سے باہر نکال کر کہا ٹھہرو میں ماریہ سے اس کے غائب ہونے کے راز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اسے ہوش میں لاؤ شیطانی لیڈر کے حکم کے آگے کون انکار کر سکتا تھا وہ تو اس سیارے کا مالک تھا خلائی سرجن نے اسی وقت ماریہ کو ایک ٹیکہ لگایا ماریہ ہوش میں آگئی اس کی آدھاست ابھی واپس نہیں آئی تھی کیونکہ اس کا زرد تاج ابھی تک اس کے سر پر تھا ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے پاس شیطانی لیڈر اور خلائی سرجنوں کو دیکھا تو بولی اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے کیٹی کو معلوم ہوا کہ شیطانی لیڈر کے حکم سے ماریہ کو ایک ایسی دوا پلا دی گئی تھی جس سے اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا اس کے درد کا علاج کرنے کے بہانے خلائی سرجنوں نے اسے بے ہوش کر کے آپریشن روم میں ڈال دیا اور شیطانی لیڈر کے حکم سے اس کا آپریشن کرنے والے تھے تاکہ اس کے سینے سے اس کا دل نکال کر شیشے کے گلاس میں ڈال کر تجربہ کیا جا سکے خلائی سرجن نے ماریہ کی طرف دیکھ کر کہا آپ کا علاج کامیاب رہا ملکہ شیطانی لیڈر یعنی کیٹی نے ماریہ کی طرف ذرا سا جھوک کر کہا ملکہ ابھی آپ اسی جگہ کچھ دیر آرام کریں پھر اس نے دونوں خلائی سرجنوں اور خلائی گارڈ کو حکم دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ ہم ملکہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں خلائی لیڈر کا حکم سنتے ہی دونوں خلائی سرجن اور خلائی گارڈ سلوٹ کر کے وہاں سے چلے گئے کمرہ جب خالی ہو گیا تو کیٹی نے ماریہ سے کہا ماریہ کیا تمہیں کچھ یاد ہے کہ تمہارے دوست امبرناک کیٹی ہوا کرتے تھے کیٹی چونکہ شیطانی لیڈر کی شکل میں تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ماریہ اپنی آداشت کھو چکی ہے اس دے وہ اسے یہ کہہ کر کہ میں کیٹی ہوں خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی ماریہ نے شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کا جملہ سن کر تلخ آواز میں کہا تم کس ہمبرناک کیٹی ہی بات کر رہے ہو میں کسی کو نہیں چانتی میں سیارے کی ملکہ ہوں دیوی ہوں کیٹی سمجھ گئی کہ ماریہ کی آداشت واپس نہیں آ رہی مسئیبت یہ تھی کہ جب اس کی آداشت واپس نہیں آتی اسے ساتھ لے جانا مشکل تھا وہ تو شور مچا دی تھی کہ یہ لوگ مجھے اگواہ کر رہی ہیں اچانک کیٹی کو خیال آیا کہ ماریہ کے سر پر اس وقت بھی تاج کیوں ہے جبکہ وہ سٹریچر پر لیٹی ہوئی ہے کہیں اس تاج کی وجہ سے تو ماریہ کی آداشت غائب نہیں ہو گئی وقت گزرتا جا رہا تھا اصلی شیطانی لیڈر کسی بھی وقت آ سکتا تھا کیٹی نے ماریہ کے سر کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا ملکہ یہ تاج اتار دیں مجھے آپ کے سر پر دوال گانی ہے ماریہ نے کرخت لہجے میں کہا یہ تم کہہ رہے ہو تم تو خود ہی کہتے تھے کہ یہ تاج ملکہ کبھی نہیں اتارا کرتی اب تو کیٹی کو یقین ہو گیا کہ یہ سارا قصور اس تاج کا ہی ہے اس نے جلدی سے کہا مگر ملکہ اب تاج اتارنا ضروری ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی شیطانی لیڈر یعنی کیٹی نے ماریہ کے سر پر سے تاج اتارنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بری طرح سے ماریہ کے سر پر پھنسا ہوا ہے کیٹی نے دیکھا کہ تاج کی اوپر ایک لٹو کی طرح کا پیج لگا ہوا ہے کیٹی نے لٹو کو گھما کر اتار دیا لٹو کے اترتے ہی ماریہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس کی آدداشت واپس آگئی تھی اس نے حیران ہو کر شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کی طرف دیکھا اور بولی میں کہاں ہوں یہ کیٹی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے کیٹی بے حد خوش ہوئی اس نے فوراں کہا ماریہ میں ہی کیٹی ہوں تھیسونگ بھی میرے ساتھ ہے وہ ساتھ والے کمرے میں چھپا ہوا ہے ماریہ شیطانی لیڈر کی شکل کو دیکھ رہی تھی مگر تم کیٹی نہیں ہو تم شیطانی لیڈر ہو کیٹی نے کہا ماریہ میری شکل پر نہ جاؤ یہ سارا کرشما میری چھٹکی کا ہے اس بار چھٹکی نے مجھے دھوکہ نہیں دیا یہ لوگ میرا اور تھیسونگ کا بھی سینہ چیرنے لگے تھے کہ میں نے چھٹکی آزمانے کا فیصلہ کیا اور شیطانی لیڈر کی شکل میں آگئی اگر میں کیٹی نہ ہوتی تو تمہیں میری خوشبو کیسے آتی ماریہ خوش ہو کر بولی یہ تم نے ٹھیک کہا تم واقعی کیٹی ہو اب یہاں سے بھاگو یہ لوگ واپس آگئے تم اسی بتا جائے گی شیطانی لیڈر یعنی کیٹی نے ماریہ کے تاج کو اسی وقت توڑ ڈالا اور ماریہ کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر آئی دوسرا کمرہ ابھی تک خالی تھا اس نے ٹھوسونگ کو آواز دی میں یہاں ہوں ٹھوسونگ اندھیرے کونے میں چھپا ہوا تھا اس نے ماریہ کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور بولا ماریہ کی یاد داشت واپس آگئی کیٹی ماریہ نے کہا اگر یاد داشت واپس نہ آتی تو میں اس کے ساتھ یہاں کیسے آتی ٹھوسونگ بولا ماریہ تم کو ملکہ کے لباس میں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے یقین نہیں آئے کہ تم وہی ماریہ ہو جو ہمارے ساتھ غائب رہ کر سفر کرتی ہے ماریہ بولی اچھا اب ان باتوں کا وقت نہیں جتنی جلدی ہو سکیں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو اگر پکڑ لیے گئے تو پھر یہ لوگ ہمیں ختم کر کہ ہی دم لیں گے کیٹی نے کہا تم یہاں کے راستوں کو ہم سے بہتر جانتی ہو یہ تمہیں بتانا چاہیے کہ ہم اب کہاں جائیں ماریہ کچھ سوچ کر کہنے لگی میرے ساتھ ہاؤ مگر ایسا کرو کیٹی کہ تم تھیوسوں کی گردن پر خلائی گن کی نالی لگا دو یہ ظاہر کرو کہ تم نے اسے گرفتار کیا ہے میں تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گی کیٹی نے ایسا ہی کیا اس نے خلائی گن تھیوسوں کی گردن سے لگا کر اسے آگے آگے چلنے کا حکم دیا ماریہ نے کیٹی یعنی نکلی شیطانی لیڈر کے ساتھ چلنا شروع کر دیا وہ ایک کشادہ ہال کمرے میں سے گزر رہے تھے کہ وہاں دونوں سرجن تیز دیز قدموں سے آتے نظر آئے شیطانی لیڈر یعنی کیٹی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے ایک بولا بوس آپ کو تو ہم ابھی ابھی دوسرے کمرے میں چھوڑ کر آئے ہیں آپ یہاں کیٹی یعنی نکلی شیطانی لیڈر نے گھرا کر کہا اندھے ہو دیکھتے نہیں میں دشمن کو پکڑ کر لارہا ہوں ماریہ ملکہ نے میری مدد کی ہے تم آپریشن روم جا کر ہمارا انتظار کرو ہم اس قیدی کو تیخانے میں چھوڑ کر ابھی واپس آتی ہیں جو حکم بوس یہ کہہ کر دونوں سرجن دوسری طرف کو بھاگ گئے کیٹی نے کہا ماریہ یہی وہ سرجن تھے جو تمہارے سینے کو چاک کرنے والے تھے میرے خدا ماریہ نے سہم کر کہا میں نہیں جانتی یہ لوگ مجھ پر کیا تجربہ کرنے والے تھے تو سونگ بولا تمہارا پھر سے غائب ہونا بہت ضروری ہے ماریہ ماریہ نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں یہاں کی فضاء کی کرنوں نے مجھ پر اثر کیا ہے کہ میں ظاہر ہو گئی ہوں کیٹی نے کہا پہلے یہاں سے نکل چلیں پھر دیکھا جائے گا ماریہ انہیں لے کر اس کمپلیکس کے کونے والے حصے میں آگئی یہاں ایک محرابی تروازہ تھا جس کے باہر چار خلائی گارڈ پہرہ دے رہے تھے انہوں نے اپنے شیطانی لیڈر کو آتے دیکھا تو فوراں اٹینشن ہو گئی ماریہ نے کیٹی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان خلائی گارڈز کو حکم دینا کہ گاڑی لاؤ شیطانی لیڈر بنی کیٹی نے انہیں کرخت آواز میں کہا گاڑی لاؤ کمبختو ماریہ دل میں ہنسنے لگی کیٹی ان کو کچھ زیادہ ہی ڈانٹ رہی تھی خلائی گارڈ میں سے ایک گارڈ تیزی سے دیوار کے پاس گیا ایک بٹن کو تلاش کیا تو ہلکی سی آواز کے ساتھ شیشے کی ایک بند گول گاڑی دروازے کے اندر آ کر کھڑی ہو گئی ماریہ آگے بڑھی گاڑی کے پاس آتے ہی اس کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا ماریہ نے کہا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اس میں کیٹی، تھیوسونگ اور ماریہ گاڑی میں بیٹھ گئی دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا ماریہ نے سامنے لگے ڈائل پر بنے ایک بٹن کو دبایا گاڑی تیزی سے ایک تاریخ سرنگ کے اندر دوڑنے لگی یہ گاڑی شاید زمین سے ایک فٹ بلند ہو کر سرنگ میں بھاگ رہی تھی کیونکہ کیٹی اور تھیوسونگ کو معمولی جھٹکہ بھی نہیں لگ رہا تھا ماریہ نے انہیں بتایا کہ یہ گاڑی سرنگ کے اندر بنے ہوئے خلائی ویکیوم میں چل دی ہے اور انہیں لے کر خلائی مارت کے آخری سٹیشن تک پہن جائے گی اس کے آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا تھیوسونگ نے پوچھا ماریہ نے کہا وہاں سے ہم اس منحوس ہمارت سے باہر نکل جائیں گے آگے ایک دلدلی جنگل ہے اس جنگل کے پار ان لوگوں کا خلائی پیڈ ہے وہاں سے اڑن تشتریاں دوسرے سیاروں کو جاتی ہیں کیٹی نے ماریہ کو بتا دیا تھا کہ ناغ ابھی تک نیچے والے سیارے پر ہی ہے اور انہیں واپس جا کر اسے اپنے ساتھ لانا ہوگا ماریہ کہنے لگی خلائی پیڈ پر بڑا سخت پیرا ہوتا ہے وہاں تک ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی اصل شیطانی لیڈر کو علم ہو چکا ہوگا کہ کیٹی اس کے بھیس میں ہے اور ظاہر ہے کہ خلائی پیڈ پر سیکیورٹی سخت کر دی جائے گی تھیو سانگ بولا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہاں سے ناغ کے سیارے پر واپس نہیں جا سکیں گے ماریہ نے کہا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے ہمارا میشن واپس ناغ کے پاس جا رہی ہے کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی کہا کیٹی نے خلائی گن کا رخ تھیو سانگ کی طرف کر دیا معاف کرنا تھیو بھائی مجھے مجبورا یہ فرض ادا کرنا پڑ رہا ہے تھیو سانگ بولا کوئی بات نہیں کیٹی مگر اس گن کا بٹن نہ دبا دینا تم کون سے ہلاک ہو جاؤگے کیٹی نے ہنسکر کہا خلائی گارڈی رک گئی یہاں بھی ایک دروازہ تھا جہاں خلائی گارڈ کھڑی تھی ماریہ کو خطرہ تھا کہ کہیں ان لوگوں تک یہ اطلاع نہ پہنچ چکی ہو کہ یہ لوگ فرار ہو کر آ رہی ہیں انہیں فوراں گرفتار کر لیا جائے گا مگر خلائی گارڈ شیطانی لیڈر کیٹی کو دیکھ کر فوراں اٹینچن ہو گئے انہوں نے سلوٹ مار کر انہیں سلام کیا ماریہ نے اتمنان کا سانس لیا وہ تیزی سے باہر نکل آئے نکلی شیطانی لیڈر نے خلائی گارڈ کی طرف دیکھ کر کہا اپنی ڈیوٹی پر چوکس رہنا خبردار پھیکا پھیکا اندھیرہ چانوں طرف پہلا تھا اس اندھیرے میں انہیں کچھ فاصلے پر دلدلی جنگل کے عجیب و غریب درخت بھوتوں کی طرح نظر آ رہی تھی ماریہ ان کے آگیا گئی تھی وہ جنگل میں داخل ہو گئی یہاں اور زیادہ اندھیرہ ہو گیا لیکن خلائی مخلوق ہونے کی وجہ سے کیٹی اور تھیو سونگ اس اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی تھی فضاء میں نہ سردی تھی نہ گرمی دلدل کی مرتوب بھو آ رہی تھی ماریہ انہیں گائیڈ کرنے لگی اس نے کہا یہ دلدل اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے جیسے سانس لے رہی ہو یہاں کی مخلوق کا کہنا ہے کہ یہ دلدل اتنی گہ رہی ہے کہ اس میں دس منزلہ امارت بھی ڈوب جائے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا تھیو سونگ نے انہیں بتایا کہ اس سیارے کی دلدل لاکھوں برس پرانی ہو سکتی ہے ابھی اس سیارے میں توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے جنگل میں جو درخت تھے وہ کافی انچے اور گھنے تھے مگر ان پر کوئی پرندہ نہیں تھا ان پر جنگلی جھاڑیاں چڑی ہوئی تھی جگہ جگہ انچی گھاس ان کا راستہ روک رہی تھی جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچے تو انہیں ایسی آواز سنائی تھی جیسے کوئی بہت بڑا فرید زمین پر پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا ہو کیٹی نے کہا یہ کوئی جنگلی درندہ ہے ماریا نے کہا یہ جنگلی درندے کی آواز نہیں ہے بلکہ دلدل کی آواز ہے دلدل سانس لے رہی ہے بپھونک پھونکر قدم اٹھا رہے تھے دلدل کی بھو تیز ہو گئی تھی اس میں کارون ڈائی اوکسائیڈ کی بھو تھی جنگل کی ایک پکرنڈی پر سے گزر کر وہ دوسری طرف آئے تو انہیں سامنے ایک گول میدان میں سیاہ زمین سمندر کی لہروں کی طرح اوپر نیچے ہوتی نظر آئی اندھیرے میں یہ زمینی لہریں بڑی بھیانک لگ رہی تھیں یہی دلدل ہے ماریا نے کہا دلدل والی سیاہ لجلجی زمین اوپر نیچے ہوتی تو سانس لینے کی لمبی اور گہری آواز بلند ہوتی سیاہ دلدل کو چکراتے دیکھ کر تھیوسونگ ذرا پیچھے ہٹ گیا ایسی خوفناک دلدل میں نے آج تک کسی سیارے پر نہیں دیکھی وہ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے دلدلی میدان کے پہلو سے ہو کر آگے نکل گئے آگے کچھ دور جا کر پھر ایک دلدلی ٹکڑا آیا یہاں تین چار جگہوں پر سے دلدلوں کو عبور کرتے ہوئے وہ جنگل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے سامنے گول پہاڑیوں کے درمیان ایک پیالے کی طرح کی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں کہیں کہیں زرد اور سبز روشنیاں چمک رہی تھی ماریہ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ اس سیارے کی مخلوق کا خلائی پیڈ ہے یہاں سامنے والی پہاڑی کے اندر اڑن تشتریاں موجود ہیں کیٹی کہنے لگی اگر ہم کسی نہ کسی طرح اڑن تشتری تک پہنچ بھی گئے تو اسے ہم ناکے سیارے تک کیسے لے جائیں گے ماریہ نے کہا یہ اڑن تشتری کے اندر جا کر دیکھا جائے گا ابھی تو ہمیں سکیوٹی گارڈ کو جل دے کر اندر گھسنے کا مسئلہ درپیش ہے جو اتنا آسان نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ اصلی شیطانی لیڈر کو علم ہو چکا ہوگا کہ ایک نقلی شیطان اس کی شکل بنا کر چل پھر رہا ہے تھی سونگ نے کہا جو کچھ بھی ہو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر کچھ وقت اور گزر گیا تو پھر ہمارا یہاں سے نکلنا بلکل ہی ناممکن ہو جائے گا کیٹی جو شیطانی لیڈر کی شکل میں تھی کہنے لگی ماریا یہ مخلوق تمہیں اپنی ملکہ کی حیثیت سے پہچانتی ہے اور تمہارا دب کرتی ہے میں شیطانی لیڈر کی شکل میں ہوں اگر انہیں میری اطلاع پہنچی بھی ہوگی تو میں یہی کہوں گی کہ میں اصلی شیطانی لیڈر ہوں باقی رہ گیا تھی سونگ کا مسئلہ تو اس کو ہمیں قیدی کے حیثیت سے اپنے ساتھ رے جائیں گے ماریا نے کچھ سوچ کر کہا کہنے کو تو یہ سکیم بالکل ٹھیک ہے لیکن آگے جا کر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھیو سونگ بولا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے چنانچہ انہوں نے کھلائی پیڈ کی طرف چلنا شروع کر دیا وہاں سے کھلائی پیڈ کا انچا خاردار گیٹ زیادہ دور نہیں تھا گیٹ کے باہر دو کھلائی گارڈ لمبی لیزر گنے تھامیں پہرہ دے رہی تھے شیطانی لیڈر یعنی کیٹی نے کہا ہوشیار ہو جاؤ ہم ممنوع علاقے میں داخل ہو رہی ہیں جو ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچے جو ہی وہ گیٹ کے پاس پہنچے ان کے جسم کی شواؤں کی وجہ سے گیٹ پر لگا ہوا سکیورٹی سرکھ بلب تیز تیز جلنے بوجھنے لگا سکیورٹی گارڈ گنے لے کر ماریا اور کیٹی وغیرہ کی طرف دوڑے کیٹی نے وہیں سے آواز دی رک جاؤ میں تمہارا لیڈر ہوں مگر گارڈ نے کھلائی گنوں کا روخ ان کی طرف کر کے انہیں گھیرے میں لے لیا تم نقلی لیڈر ہو تمہارے بارے میں ہمیں اطلاع مل چکی ہے خبردار اگر فرار ہونے کی کوشش کی تو یہیں بھسم کر دیے جاؤگے گیٹ کی طرف چلو ماریا نے بڑے روب سے کہا میں تمہاری ملکہ ہوں کیا تم مجھے بھی نہیں پہچانتے خلائی گارڈ بولا ہمیں لیڈر کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ان دونوں دشمن قیدیوں کے ساتھ تمہیں بھی گرفتار کر لیا جائے اس کے ساتھ ہی دوسرے گارڈ نے خطرے کا الارم بجا دیا خلائی پیٹ کی مارتوں میں روشنیاں جل اٹھیں اور شور سا مچ گیا کیٹی سمجھ گئی کہ وہ پھنس گئی ہیں کوئی خطرناک قدم اٹھانا ہی پڑے گا اس کے ہاتھ میں خلائی گن تھی گارڈ نے حکم دیا گن پھینک دو مگر گن پھینکنے کی بجائے کیٹی نے اس پر فائر جھونک دیا شواہ سیری گارڈ کے سینے پر جا کر لگی اور وہ پھک کی آواز کے ساتھ جل کر بج گیا دوسرے گارڈ نے کیٹی پر فائر کر دیا مگر کیٹی نے پہلے ہی اس کا بچاؤ کر لیا تھا اور وہ زمین پر لیٹ گئی زمین پر لیٹتے ہی اس نے دوسرا فائر کیا جسے دوسرا خلائی گارڈ بھی ملک ادم کو زودھار گیا ماریا چلائی یہاں سے واپس جنگل کی طرف بھاگو وہ لوگ آ رہی ہیں خلائی پیڈ میں خطرے کے لارم کے بجتے ہی خلائی سپاہی گیٹ کی طرف بھاگے ان پر پیچھے سے دو چار فائر ہوئے ایک فائر کیٹی کے شانے پر لگا مگر یہ شوا اس پر اثر نہ کر سکی خلائی سپاہیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں ماریا کیٹی اور تھیو سونگ بے تہاشا بھاگے جا رہی تھے تھوڑی دیر بعد وہ جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئے ان کے پیچھے خلائی سپاہی ان کا برابر تاکب کرتے چلے آ رہی تھے اپنے پیچھے انہیں درختوں میں ٹارچ کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں یہ روشنیاں خلائی سپاہی ڈال رہے تھے ماریا انہیں جنگل کے جنوب کی طرف لے جا رہی تھی اس جنگل میں ایک خفیہ راستہ تھا جو آگے جا کر اس سیارے کے ایک درخت پر نکل جاتا تھا ماریا کو اس راستے کا علم تھا وہ اسی راستے پر جا رہی تھی بھاگتے بھاگتے کیٹی نے کہا میں چھٹکی بجاتی ہوں ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی شکل اکتیار کرلوں جس سے یہ لوگ ڈر جائیں ماریا نے فوراں اسے ڈانٹ دیا خبردار جو تم نے چھٹکی بجائی پہلے ہی تمہاری چھٹکی نے کافی پریشان کر رکھا ہے کیٹی نے تنک کر جواب دیا لیکن میری چھٹکی کی وجہ سے تم بھی تو بچ گئی ہو مگر اب تو ہم تینوں مشکل میں پنس گئی ہیں ماریا نے کہا تھیو سانگ دوڑتے ہوئے بولا تم کیوں عورتوں کی طرح جھگڑنے لگی ہو دشمن ہمارے پیچھے لگے ہے ماریا وہ تمہارا خفیہ راستہ کہاں ہے ماریا نے کہا آگے ہے میرے پیچھے بھاگتے جلو خلائی سپاہی پیچھا کر رہے تھے ایک دو بار انہوں نے خلائی گن کا فائر بھی کیا جس سے ایک درخت میں آگ لگ گئی اور جنگل میں کچھ روشنی ہو گئی وہ دلدل سے بچ کر بھاگ رہے تھے خلائی سپاہی بھی ان دلدلوں سے خوب واقف تھے اور بڑی احتیاط سے تاکب کر رہے تھے جھاڑیوں ٹیلوں اور انچی نیچی جگہوں سے گزرنے کے بعد ماریا اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک تنگ گھاٹی میں آگ گئی جس کی دونوں جانب انچے انچے پہاڑوں کی دیوار تھی یہاں کافی اندھیرا تھا ماریا نے کہا رکنا بالکل نہیں خلائی سپاہیوں کے آوازیں دور ہو گئی تھیں تھیو سانگ بولا معلوم ہوتا ہے ہم دشمن کے جنگل سے نکل آئے ہیں ماریا نے کہا نکل نہیں آئے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے راستہ بدل لیا ہے وہ تو سارے کے سارے جنگل کو گھیرے میں لے چکے ہوں گے کیٹی نے کہا وہ تمہارا خفیہ راستہ کہاں ہے ماریا نے کہا اس گھاٹی کو پار کرنے کے بعد آئے گا گھاٹی کافی لمبی تھی دورتے دورتے آخر انہوں نے گھاٹی پار کر لی اب ان کے سامنے ایک سیاہ پہاڑ کھڑا تھا ان ناغ یعنی پودوں سے بچ کر گزرنا اگر ان سے جسم ٹکرا گیا تو آگ بھڑک اٹھے گی وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے ان خطرناک آتیشی پودوں کے بیچ میں سے گزر گئی آگے ایک گار مو پھاڑے نظر آیا یہی وہ گار ہے جس میں سے خفیہ راستہ دوسری طرف دریا کو جاتا ہے میرے ساتھ آؤ وہ تینوں اس اندھیرے گار میں داخل ہو گئی گار میں اس قدر تاری کی تھی کہ انہیں بہت کم دکھائی دے رہا تھا وہ گار کی دیوار کے ساتھ لگتر آگے بڑھتے چلے گئی یہاں فرش پر پتھر بکھرے ہوئے تھے گار پہاڑوں کے نیچے اندر ہی اندر چکر کھا کر گھومتا چلا جا رہا تھا کیٹی نے کہا وہ لوگ ہمارے پیچھے گار میں داخل ہو جائیں گے اتنی دیر میں ہم دریا پر پہنچ گئے ہوں گے ماریا نے جواب دیا تو سونگ بولا سوال یہ ہے کہ دریا پر جا کر کدھر جائیں گے ہم تو دشمن کے سیارے پر ہیں اور اب جبکہ ہمارا بھنڈا پھوٹ گیا ہے تو دشمن تو یوں بھی ہمارا پیچھا کرتا پہنچ جائے گا ماریا نے صرف اتنا جواب دیا تھیو سونگ بھائی خاموشی سے چلتے چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا گار پہاڑ کی دوسری جانب ایک دلدل پر نکل آیا ہوشاری سے قدم اٹھانا آگے دلدل ہے ماریا نے خبردار کیا دلدل ختم ہوئی تو سامنے انہیں رات کے اندھیرے میں پانی چمکتا دکھائی دیا یہاں گار والا گھوپندہرہ نہیں تھا ماریا نے اس طرف اشارہ کیا وہ دیکھو دریا ہم اسے کس طرح پار کریں گے کیٹی نے پوچھا ماریا بولی یہ دریا پر چل کر دیکھ لیں گے دریا کا پارٹ کافی چوڑا تھا پانی بلکل سیاہ نظر آ رہا تھا اس کی لہنیں بڑی خاموشی سے بہرینی تھیں دریا کا دوسرا کنارہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا دریا کے بلکل بیچ میں ایک تکونی چٹان ابری ہوئی تھی تھیو سانگ بولا اگر ہم نے دریا پار کر بھی لیا تو دوسرے کنارے پر جا کر نہ پکڑے جائیں کیٹی نے کہا سوال یہ ہے کہ دریا کس طرح ہم پار کریں گے ماریا کہنے لگی ہم ڈوب نہیں سکتے اور پھر ہمیں تیرنا بھی آتا ہے اس لئے سوالا جواب میں وقت ضائع کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم دریا میں کود جائیں اور تیر کر دوسرے کنارے پر پہنچیں دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے انہوں نے دریا میں چھلانگیں لگا دی اور دوسرے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا دریا کا پانی تھڑنا نہیں بلکہ نیم گرم تھا وہ تیرتے چلے جا رہے تھے جب وہ دریا کے درمیان میں پہنچے تو انہیں آسمان پر روشنی سے نظر آئی ماریا نے گھبرا کر کہا وہ لوگ خلائی ہیلیکاپٹر لے کر ہماری تلاش میں نکل آئی ہیں اس کے ساتھ ہی دو خلائی ہیلیکاپٹر جن کے پر نہیں تھے شور مچاتے ہوئے ان سے کچھ فاصلے پر سے گزر گئی ان کی سرچ لائٹ دریا پر پڑی تو وہاں روشنی ہو گئی ماریا نے چلا کر کہا اس دریا والی چٹانوں کی طرف چلو دریا کے درمیان میں جو تکونی چٹان باہر کو نکلی ہوئی تھی وہ ان سے زیادہ دور نہیں تھی ماریا کے اشارے پر انہوں نے چٹان کی طرف تیرنا شروع کر دیا ایک اور خلائی ہیلیکاپٹر شور مچاتا روشنی ڈالتا ان سے کچھ فاصلے پر آسمان پر سے گزر گیا تھو سانگ کیٹی اور ماریا پوری رفتار سے تیرتے چلے جا رہے تھے جب تینوں خلائی ہیلیکاپٹر اکٹھے دریا کے اوپر نمودار ہوئے تو اس وقت کیٹی ماریا اور تھو سانگ تکونی چٹان پر پہنچ چکے تھے تینوں خلائی ہیلیکاپٹروں نے ایک ساتھ دریا پر سرچ لائٹ کی روشنی پھینکی دریا جگمگاہ اٹھا مکری سرسے میں کیٹی اور ماریا وغیرہ چٹان کی اوٹ میں آ کر چھپ گئی تھے کیٹی نے کہا ہم کتنی دیر یہاں چھپ سکیں گے وہ لوگ تھوڑی دیر میں یہاں اتر آئیں گے کیٹی کا اندازہ درست نکلا خلائی ہیلیکاپٹروں نے تکونی چٹان کا رخ کر لیا اور وہ اس کے اوپر آ کر تھوڑی بلندی پر منڈلانے لگے ان میں نیلی روشنی ہو رہی تھی ماریا نے سر پیچھے کر لیا نیچے ہو جاؤ پتھر کی اوٹ میں لیکن چٹان اتنی چھوٹی تھی کہ وہ سرچ لائٹ کی روشنی میں دیکھے جا سکتے تھے ایک خلائی ہیلیکاپٹر نے چٹان پر سرچ لائٹ پھینکی مگر وہ کیٹی اور ماریا وغیرہ کو نہ دیکھ سکے اس کے باوجود وہ خلائی ہیلیکاپٹر چٹان کے پہلو میں دریا پر اتر آیا اس ہیلیکاپٹر کے نیچے دو کشتی نمہ پیڈ لگے ہوئے تھے ہیلیکاپٹر کشتی کی طرف تیرتا ہوا چٹان کی طرف پڑھا تھو سانگ بولا اب ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا ہوگا کیٹی نے اپنی خلائی گن سمبھال لی ماریا نے کہا ہم صرف ایک خلائی گن سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تھو سانگ بولا لیکن ہم ان کے آگے ہتھیار بھی نہیں ڈالیں گے اندر کو دبایا تو پتھر پیچھے کو گر پڑا ماریا نے کیٹی اور دیو سانگ کو متوجہ کیا یہاں ایک سوراک ہو گیا ہے چٹان میں انہوں نے جھک کر دیکھا جہاں سے پتھر اندر کی طرف گیڑا تھا وہاں ایک چکور سوراک نمودار ہو گیا تھا ماریا نے سر اندر ڈال کر دیکھا اندر اندھیرہ تھا انہوں نے تھوڑا سا زور لگایا تو ایک اور پتھر اندر کو گر گیا اندر پتھر گرنے کی ایسی آواز آئی اندر خوش چلو پہلے ماریا سوراک میں سے اندر اتری اندر زمین کوئی دو فٹ نیچے ہوگی ماریا کے بعد کیٹی اور تھیو سانگ بھی سوراک کے اندر آگئے اندر اترتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دونوں پتھروں کو واپس اپنے جگہ پر لگا کر سوراک بند کر دیا اب وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکنے لگے چند سیکنڈز کے بعد اندھرے میں دھندرہ دھندرہ دکھائی دیل لگا یہ ایک سرونگ تھی جس کی چھت بلکل ان کے سروں کے ساتھ لگ رہی تھی وہ جھک کر سرونگ میں آگے کو چلنے لگے سرونگ تنگ تھی اور وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو کر چل رہے تھے انہوں نے سر تھوڑے تھوڑے جھکا رکھے تھے سرونگ آگے چلتی جا رہی تھی کیٹی نے تشویش کے ساتھ کہا کہیں آگے جا کر یہ سرونگ بند نہ ہو جائے تو واپس آ کر یہیں چھپ کر بیٹھ رہیں گے تھیو سونگ بولا ماریا آگے آگے جا رہی تھی اب انہیں دریاں کی لہروں کی آواز سنائی دینے لگی ماریا نے کہا لگتا ہے ہم دریاں کے اندر سے گزر رہی ہیں کیٹی بولی اس کا مطلب ہے یہ سرونگ دریاں کے اندر سے گزر رہی ہے اب سرونگ کی دیواروں اور چھت میں سے پانی رسنے لگا چلتے چلتے وہ بھیگ گئے کچھ دور چلے تو ان کے ٹکنوں تک پانی آ گیا کہیں آگے سرونگ پانی میں نہ ڈپی ہوئی ہو کیٹی نے کہا ماریا بولی اہم کو بلی بات نہ کرو اگر آگے سرونگ پانی سے بھری ہوئی ہوتی تو اس کا پانی یہاں تک بھی بھر گیا ہوتا تم خاموشی سے چلتی آو کیٹی نے پریشان ہو کر کہا میں شیطانی لیڈر کی شکل میں ہوں اور میرے سر کے درمیان سے جو سنگ ابرا ہوا ہے وہ چھت سے ٹکرا کر مجھے تنگ کر رہا ہے تھیو سونگ بولا اسے اتار کر جیب میں ڈالو ماریا ہنس دی کیٹی نے ناراض ہو کر کہا تم میرا مزاق مت اڑاؤ اس سینگ کی وجہ سے تم دشمن کی کیسے نکل سکی ہو ماریا نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے تمہیں یہ سینگ برداشت کرنا ہی پڑے گا کیٹی نے چھلا کر کہا میں چھٹکی بجا کر اپنی اصلی شکل میں آنے لگی ہوں اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم اپنی اصلی شکل میں ہی آ جاؤ گی ماریا نے اتراز کیا کیٹی بولی کسی بھی شکل میں آ جاؤ مگر اس سینگ سے تو نجات ملے گی یہ کہہ کر کیٹی نے اپنی شکل کا تصور آنکھوں میں جمایا اور چھٹکی بجا دی چھٹکی کی آواز سن کر ماریا اور تھیو سونگ وہیں رک گئے سرونگ کی روشنی میں انہوں نے کیٹی کی طرف ڈرتے ڈرتے دیکھا وہ یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم گئے کہ کیٹی اپنی اصلی شکل اختیار کر چکی تھی کیٹی نے بیتابی سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور بولی میں اپنی اصلی شکل میں ہوں نہ ماریا کیوں نہیں تم بالکل اصلی کیٹی بن گئی ہو خدا کا شکر ادا کرو کہ تم نے کسی گینڈے کا روپ نہیں دھار لیا تمہارا کوئے والا جن دوست تم پر مہربان لگتا ہے کیٹی نے اتمنان کا سانس لے کر کہا میرے کوئے والے دوست تمہارا شکریہ اس سینگ سے تو نجات ملی وہ ایک بار پھر سرنگ میں چلنے لگے اب پانی ان کے گھٹنوں تک آ گیا تھا اور دریا کی لہروں کا شور پہلے سے زیادہ زور سے سنائی دینے لگا تھا کہیں یہ سرنگ دریا میں تو نہیں جا نکلے گی تھیوسونگ نے کہا ہو سکتا ہے ماریا بولی کیونکہ سرنگ ڈھلانی ہو گئی ہے کیٹی نے ایک گہرا سانس لے کر کہا مجھے تو سمندر کی خوشبو آ رہی ہے تو کیا آگے سمندر ہے تھیوسونگ کے موہ سے نکلا وہ یہی سوچ رہے تھے کہ آگے سمندر تو نہیں ہے پانی ان کے کاندوں تک پہنچ گیا تھا اور ان کے چلنے کی رفتار دھیمی پڑ گئی تھی لیکن پانی کی سطح اس سے بلاندنا ہوئی انہیں تازہ اور تھنڈی ہوا کا احساس ہوا کیٹی معلوم ہوتا ہے ہم سرنگ سے باہر نکلنے والے ہیں ماریا کا خیال درست تھا سرنگ ختم ہو گئی تھی مگر پانی کا بہاو تیز ہو گیا تھا اور وہ تینوں پانی کی ایک تیز لہر میں بہتے ہوئے انچے انچے پتھروں کے درمیان آ کر رک گئے تھے انہوں نے ایک ساتھ چہرے اوپر اٹھا کر دیکھا ان کے اوپر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے مگر ان کی چمک زمین پر نظر آنے والے ستاروں کی چمک سے بلکل مختلف تھی وہ ایک کھلی جگہ پر بڑے بڑے گول اور نوکیلے پتھروں کے درمیان پڑے تھے پانی ان کے درمیان سے ہو کر لہروں کی شکل میں ان پتھروں سے ٹکرا کر واپس جا رہا تھا ہم سمندر کے کنارے پر ہیں یہاں دریا سمندر میں گر رہا ہے تھیوسانگ نے ایک طرف پتھر کے اوپر سے جھانک کر کہا وہ پانی سے نکل کر بڑے پتھر کے اوپر آ گئے انہوں نے دیکھا کہ سامنے دور دور تک سمندر پھیلے ہے جس کی جھاگ اڑاتی لہریں شور کے ساتھ ساحل کے چٹانوں سے ٹکرا رہی ہیں بائیں جانب سمندر کا ریتلا کنارہ ہے جو دور اندھیروں میں ڈوبتا نظر آ رہا ہے اس کنارے سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ درختوں میں روشنی دکھائی دے رہی تھی یہاں کون ہو سکتا ہے کیٹی نے روشنی کی طرف دیکھ کر کہا ماریا کہنے لگی ظاہر ہے ہم اسی سیارے پر ہیں ہو سکتا ہے یہ سیارے کا دوسرا حصہ ہو اور یہ روشنی کسی خلائی گارڈ روم کی بھی ہو سکتی ہے تھیو سونگ روشنی کی طرف ٹکٹے کی باندے دیکھ رہا تھا کہنے لگا روشنی کو گور سے دیکھو یہ اچھل ملا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجلی کی روشنی نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کوئی چراغ یا لالٹین جل رہی ہو کیٹی نے کہا آگ کا علاؤ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر علاؤ ہوتا تو اس کے شولے اٹھتے یہاں سے صاف دیکھے جا سکتی تھی ماریا کہنے لگی بہرحال ہمیں انتہائی ہوشاری کے ساتھ اس روشنی کا خوج لگانا ہوگا تھیو سونگ تم اوپر کی طرف جاؤ میں اور کیٹی اس طرف سے روشنی کی طرف بڑھتے ہیں ہوکی ماریا تھیو سونگ نہیں کہا تھیو سونگ پتھر پر سے اتر کر ساحل کی دوسری طرف نکل گیا کیٹی اور ماریا بائیں جانب سمندر کے ساحل سے گزر کر درختوں کے جھنڈ میں گھس گئیں یہ درخت ناریل کے طرز کے تھے اور ان کے جھنڈ رات کے اندھیرے میں دور تک جگہ جگہ نظر آ رہے تھے ماریا کہنے لگی یہ روشنی ضرور کسی خلائی بیلڈنگ کی ہے جب وہ دونوں روشنی کے قریب پہنچے تو انہوں نے درختوں کی تنوں کی اوٹ میں سے دیکھا کہ یہ روشنی درختوں میں بنے ہوئے ایک دھلانی چھاتوالے مکان میں سے آ رہی تھی کیٹی نے کہا یہ تو ہماری دنیا کی طرح کا مکان ہے ماریا ہاں سوال یہ ہے کہ یہاں کون رہتا ہے ماریا کی سمجھ میں اب تک کچھ نہیں آ رہا تھا اتنے میں ایک جانب سے تھیوسونگ بھی درختوں میں سے نکل کر ان کے پاس آ گیا تھیوسونگ یہ مکان دیکھ رہی ہو ماریا نے کہا تھیوسونگ بولا میں نے دوسری طرف بھی دیکھا ہے اس قسم کے چھے سات مکان ادھر بھی درختوں میں بنے ہوئے ہیں مگر ان میں سے کسی میں روشنی نہیں ہو رہی یہ روشنی مٹی کے چراغ کی ہے ماریا نے کہا اس کی نظر مکان کی کھڑکی پر لگی تھی جس میں سے چراغ کی روشنی نکل رہی تھی اگر یہ مکان ہماری زمین کے مکانوں جیسے ہیں اور چراغ بھی جل رہا ہے تو کہیں یہاں ہماری زمین کے انسان تو نہیں رہتے ماریا نے کہا وہ لوگ یہاں کیسے آ سکتی ہیں کیٹی نے اعتراض کیا ماریا نے جواب میں کہا سب کچھ ہو سکتا ہے بہرحال یہ معمہ مکان میں جا کر ہی حل ہو سکتا ہے مگر ہمارا اس طرح وہاں جانا خطری کا باعث بھی ہو سکتا ہے تھیو سانگ گولا میں رین کر جاتا ہوں مکان کے قریب ماریا نے کہا ٹھیک ہے ہم اسی جگہ تمہارے انتظار کریں گے تھیو سانگ جھوک کر چلتا درختوں میں گائب ہو گیا چند لمحوں کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے بتایا مکان میں کوئی نہیں ہے وہاں ایک چھراغ کھڑکی کے پاس جل رہا ہے کھڑکی کے تخت پر بستہ لگا ہے مگر انسان کوئی نہیں وہاں پر ماریا نے کہا ہمیں کٹھے اس مکان میں چل کر دیکھتی ہیں ماریا کیٹی اور تھیو سانگ ساحلے سمندر کے جنگلی درختوں میں سے گزر کر ان جھاڑیوں کے پاس پہنچے جہاں سے انہیں ڈھلانی چھاتوالا مکان دکھائی دینے لگا مکان زمین سے کوئی دو فٹ انچے لکڑی کے پلیٹ فارم پر بنایا گیا تھا لکڑی کا ایک برامدہ تھا جو ویران پڑا تھا مکان کی کھڑکی کے اندر کسی تپائی پر چراغ جل رہا تھا چند لمحے اس خالی سنسان مکان کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ مکان کی طرف بڑھے انہوں نے سارے کے سارے مکان کو گھوم پھیڑ کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا مکان میں صرف دو کمرے تھے ایک کمرے میں لکڑی کے تختے پر گھاس کے اوپر بچھونا بچھا تھا دوسرے چھوٹے کمرے میں لکڑی کے پیالے اور کھانے پینے کا سامان پڑا تھا چراغ لکڑی کے اونچے میز پر جل رہا تھا کمرے کے کونے میں ایک لمبا نیزہ رکھا تھا لکڑی کے مٹکے میں خوشک چاول بھرے تھے مکان کے پیچھے جا کر انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر اسی قسم کے چار چھے اور مکان بنے تھے جن پر اندھیرہ چھا رہا تھا ان مکانوں میں چل کر دیکھتی ہیں شاید وہاں کوئی انسان مل جائے یہ کہہ کر ماری ان مکانوں کی طرف چل پڑی یہ مکان بھی خالی تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اگر یہ مکان یہاں موجود ہیں تو اس کے رہنے والے رات کے وقت کہاں چلے گئے جبکہ رات کو انہیں اپنے گھروں میں ہونا چاہیے تھا کیٹی نے کہا ہمیں کسی جگہ چھپ کر انتظار کرنا چاہیے شاید صبح ہونے تک یہ لوگ واپس اپنے گھروں میں آ جائیں اچھا خیال ہے بہتر ہے کہ ہم اس مکان کے سامنے جھاڑیوں میں چھپ جائیں جس کی اکھڑکی میں دیا جل رہا ہے پہلے والے مکان کے سامنے جو جھاڑیاں تھیں یہ تینوں وہاں آ کر درختوں کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے تو سانگ کہنے لگا یہ سب کچھ مجھے بہت پوریسرہ لگ رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں یہاں کیسے آگئے سیارے کی شیطانی مخلوق سے ان کا کیا تعلق ہے کیٹی نے کہا ابھی تک ہم نے ان مکانوں میں رہنے والوں کو نہیں دیکھا ہو سکتا ہے وہ بھی اس سیارے کی شیطانی مخلوق ہو ماری نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بولی میں حیران ہوں کہ سیارے کی شیطانی مخلوق کی خلائی گاڑیاں ہماری تلاش میں ادھر کیوں نہیں آئیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس سیارے میں کسی ایسے نوکھی جگہ پر نکل آئے ہیں جہاں کسی وجہ سے سیاروں کی شیطانی مخلوق داخل نہیں ہو سکتی تھیو سانگ مسکر آیا یہ دل کے بہلانے کے لیے اچھا خیال ہے بھلا ایک ایسے ممکن ہے کہ اس علاقے سے یہاں کی شیطانی مخلوق واقف نہ ہو تو پھر ان لوگوں کی یہاں کوئی نشانی نظر کیوں نہیں آ رہی کیٹی نے سوال کیا تھیو سانگ نے کہا ممکن ہے انہوں نے اس علاقے کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو اور یہاں ان کے غلام اور نوکر قسم کے لوگ رہتے ہوں ماریہ کہنے لگی یہاں بجلی بھی نہیں اس گھر میں تیل کا دیا جل رہا ہے مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے ہم بلکل ہی نئی دنیا میں آ گئے ہیں تھیو سانگ اس کے جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ماریہ کو آہٹ سی سنائی دی اس نے جلدی سے تھیو سانگ کے ہنٹوں پر ہاتھ رکھ دیا سب چکنے ہو گئے اور اندھیرے میں اس طرف تک نے لگے جدر سے آہٹ کی آواز سنائی دی تھی ان کے کان کھڑے تھے آواز ایسی تھی جیسے کوئی جھاڑیوں میں سے گزر کر چلا آ رہا ہو اندھیرہ بہت تھا جنگل کی جانب لیکن ان تینوں کو اس اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا تھا جھاڑیوں کی شاکھوں کے ادھر ادھر ہلنے کی آواز قریب آ گئی یہ تینوں درختوں کے پیچھے جھگ گئی ان کی آنکھیں جدر سے آواز آ رہی تھی ادھر ہی کو لگی تھی انہوں نے اندھیرے میں جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک انچے انسانی شکل کے ڈاکو نوما شخص کو نکلتے دیکھا جس نے برجس پہن رکھی تھی بندوق کاندی پر تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک رسی تھی جس کا دوسرا سیرہ ایک نوجوان لڑکی کی گردن میں بندہ تھا اس لڑکی کے کپڑے پھٹے پرانے تھے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سینے پر ہاتھ باندے سار جھکائے جانور کی طرح اس لمبے ترنگے ڈاکو نوما آدمی کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی یہ آدمی چراغ والے مکان کے برامدے میں آ کر رکھ گیا اس نے بندوق کاندے سے اتار کر لکڑی کی دیوار کے ساتھ لگائی اور نوجوان لڑکی کو لکڑی کے کھمبے کے ساتھ بالکل اس طرح باندیا جس طرح لوگ بکری یا دوسرے پالتو جانور کو باندی ہیں اس نے لڑکی کی گردن پر اپنا بھاری پاؤں رکھ کر ذرا دبایا لڑکی نیچے کو جھک گئی اور کامتی ہوئی رحم طلب آباز میں بولی رحم آکا رحم ڈاکو نوما آدمی نے ہلکا سا کہہ کہا لگایا اور نوجوان لڑکی کے ہاتھ بھی رسی سے پیچھے کمر پر باندیے پھر وہ کمرے میں گھس گیا اس نے درواز ابند کر لیا ساتھ ہی کھڑکی والا چراغ بھی بھج گیا اور وہاں دھیرہ چھا گیا کیٹی نے سرگوشی کی میرے خدا یہ کیا ماجرہ ہے یہ آدمی کون ہے یہ لڑکی کون ہے ان کی شکلیں تو بالکل ہی ہماری زمین کے لوگوں جیسی ہیں تیسونگ نے آہستہ سے کہا ان کے پاس خلائی گان بھی نہیں ہے بلکہ عام شکاری بندوق ہے کہیں ہم کسی دوسرے سیارے پر تو نہیں آگئے ماریا بولی آہستہ بات کرو وہ خاموش ہو گئی اندھیرے میں انہیں برامدے میں بدنصیب نوجوان لڑکی کا دھندلا حیولا نظر آ رہا تھا جو فرش پر کسی جانور کی طرح ماریا آہستہ آہستہ کہنے لگی اس لڑکی کو قیدی کیوں بنایا گیا ہے کیٹی بولی ہمیں لڑکی کو چھڑا کر لے جانا چاہیے تیسونگ نے کہا پہلے ہمیں اس ظالم شخص پر کابو پانا چاہیے کمبخت وہ بندوق بھی جاتی دفعہ اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا ہے اگر اس نے فائر کر دیا تو خدا جانے شیطانی مخلوق یہاں پہنچ جائے کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں یہ آدمی کون ہے ہو سکتا ہے یہ شیطانی مخلوق کا کوئی کارندہ ہو ماریا نے تیسونگ کی طرف دیکھ کر کہا کیا تم اس ظالم شخص پر کابو پا سکتی ہو کیٹی نے مشورہ دیا کہ انہیں کٹھے مل کر اس ٹاکو نوما ویشی کو اپنے قبضے میں کرنا چاہیے اور پھر اسے کسی جگہ باندھ کر لڑکی کو آزاد کروانا چاہیے یہ مشورہ تیسونگ کو بھی پسند آیا وہ تینوں جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر مکان کے اکب کی طرف پڑھے مکان کے پیچھے بھی ایک برامدہ تھا جس کی سیونوں پر دونوں جانب کوئی جنگلی بیل چڑی ہوئی تھی ماریا کیٹی ارثیو سونگ ساتھ چل رہے تھے ان کے مکان کے برامدے کے درمیان ایک گھنہ درخت تھا جس کے سائے میں گھاس ہوگی ہوئی تھی یہ تینوں جب اس درخت کے نیچے سے گزرے تو ان کے پاؤں خاص میں چھپے ہوئے چال میں پڑ گئے پاؤں کے پڑتے ہی ایک کڑاکے کی آواز آئی اور وہ تینوں چال میں پھنس کر درخت کی اونچی شاہ کے ساتھ لٹکنے لگے کڑاکے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں سے وہی ویشی ڈاکون اومہ انسان ہاتھ میں بندوق لیے بھاگتا ہوا پاہے نکلا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو کر اوپر کیٹی ماریا اور تھیو سونگ کو تکنے لگا جو مضبوط رسی کے جھولے میں لٹک رہے تھے ویشی ڈاکون اومہ انسان نے بندوق والا ہاتھ بلاند کیا اس کے موں سے ایک بھیانک چیخ نکلی چیخ کی آواز سنتے ہی دوسرے مکانوں میں سے نکل کر چار اسی طرح کے لمبے تڑھنگے بندوقوں والے ویشی انسان وہاں آگئے اور اوپر رسیوں کے بنے ہوئے جال میں لٹکتے کیٹی ماریا اور تھیو سونگ کو تکنے لگے ماریا اور کیٹی نے مل کر جال کی رسیوں کو کاٹنے کی کوشش کی مگر وہ کسی ایسی دھات سے بنی تھی کہ ان پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا اور وہ رسی کے ایک چھوٹے سے پندے کو بھی نہ توڑ سکے کیٹی نے کہا ہمیں اس درخت کے نیچے سے گزرنا چاہیے تھا تھیو سونگ آہ بار کر بولا ہمیں کیا خبر تھی کہ یہاں گھاس میں جال پھیلا ہوا ہے ماریا نے کہا افسوس تو اس بات کہہ کہ ہماری کھلائی گن بھی نیچے گر پڑی ہے این اس وقت ویشی انسان گھاس میں سے خلائی گن اٹھا کر دیکھ رہا تھا اس نے گن اپنے ساتھیوں کو بھی دکھائی اور اوپر لٹکتے ہوئے جال کی طرف اشارہ کر کے بلاند آواز میں چلایا انہیں موت کے گڑھے میں پھینک دو چار لمبے ترنگے ویشی درخت کی طرف پڑھے بڑا ویشی ڈاکو رومہ انسان فوراں مکان کے برامدے کے پیچھے جا کر ایک دو پئیوں والی گاڑی لیایا ویشی آدمی نے ان کو جال سمیت گاڑی پر لاتا اور گاڑی کو چلاتے ہوئے رات کے اندھیرے میں جنگل میں ایک جانب چل پڑے بڑا ویشی ڈاکو ان کے آگے آگے تھا بندوق اس کے ہاتھ میں تھی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جا رہا تھا جنگل کا یہ دوسرا حصہ تھا یہاں انچی نیچی جگہ تھی جہاں کہیں زمین بنجر تھی اور کہیں چھاڑیاں گی ہوئی تھی ماریہ نے تھیوسونگ سے کہا یہ موت کا گڑھا کس قسم کا ہو سکتا ہے تھیوسونگ نے سرگوشی میں کہا کوئی گڑھا ہماری موت کا گڑھا نہیں ہو سکتا کیٹی ایک بار پھر رسی کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی دو پئیوں والی گاڑی ہچکولے کھاتی جنگل میں بڑھتی جا رہی تھی ایک انچے درخت کے پاس پہنچ کر انہوں نے گاڑی روک دی بڑے ویشی نے آگے بڑھ کر نیچے جھانک کر دیکھا درخت کے آگے ایک گہرا گڑھا تھا جس میں کتنے ہی زہریلے سامپ رینگ رہی تھی بڑے ویشی نے ایک کنکر گڑھے میں پھینکی نیچے سامپوں نے پھونکارنا شروع کر دیا سامپوں کی پھونکار کی آواز ماریہ نے بھی سنی کیٹی نے سہم کر کہا اس گڑھے میں سامپ ہوں گے تھیوسونگ بولا اگر سامپ نے مجھے ڈس لیا تو ہو سکتا ہے میرے جسم پر اس کے زہر کا اثر ہو جائے ماریہ کچھ اور سوچ رہی تھی کہ زمین سے نکلنے کے بعد یہ پہلی بار ان کا سامنا سامپوں سے ہوا تھا وہ ناگ کی بہن تھی ناگ جو سامپوں کا دیوتا تھا اتنے میں ویشی نے کیٹی ماریہ اور تھیوسونگ کو اس طرح کھولا کہ وہ تینوں کے تینوں نیچے گڑھے میں لڑک گئے کیٹی کے موہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی کیونکہ اس نے سامپوں کو گڑھے میں پھان اٹھائے دیکھ لیا تھا وہ تینوں سامپوں کے درمیان پکے ہوئے آموں کی طرح دھپ دھپ سے گر پڑے سامپ پھان اٹھا کر پھونکاریں مارے ہی تھی سامپ اور انسان کی پرانی دشمنی ہے سامپوں نے اپنے دشمنوں کو دیکھا تو ان کو ڈسنے کے لیے آگے بڑھے کیٹی ماریہ اور تھیوسونگ گڑھے کی دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی ماریہ گہری نظروں سے سامپوں کو تک رہی تھی اچانک سامپ آگے بڑھتے بڑھتے وہیں رک گئے انہیں ایک ایسی خوشبو آنے لگی تھی جس کو اچھی طرح جانتے تھے یہ ان کے ناگ دیوتا کی خوشبو تھی ماریہ نے بھی محسوس کر لیا کہ سامپوں نے ناگ کی بھو کا احساس کر لیا ہے اس نے آہستہ سے کیٹی اور تھیوسونگ سے کہا اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا سامپوں نے میرے جسم سے نکلتی ناگ دیوتا کی خوشبو کو سونگ لیا ہے کیٹی اور تھیوسونگ وہیں پتھر بن کر بیٹھے رہے یہ کتنے ہی سامپ تھے ان سب ہی نے پھن اٹھا رکھے تھے ان کی سرکھ آنکھیں انار کے سرکھ دانوں کی طرح اندھیرے میں چمک رہی تھیں وہ زبانیں نکال کر پھونکا رہے تھے پھر ان میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آ گئی ان کی پھونکاریں رک گئیں انہوں نے اپنے پھن سمیٹ لئے وہ پیچھے اٹھ کر زمین پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی ان میں سے ایک سامپ جون سب کا سردار معلوم ہوتا تھا رینگتا ہوا آگے بڑھا ماریا نے سامپ کی بولی میں اسے کہا میں ناگ دیوتا کی بہن ماریا ہوں اس مخلوق نے جو ہماری دشمن ہے ہمیں اس گھڑے میں پھینک دیا ہے سردار سامپ نے ایک عورت کو اپنی بولی میں بات کرتے سنا تو اسے اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ ناگ دیوتا کی بہن ہے کیونکہ اس کے جسم سے ناگ دیوتا کی خوشبو اسے پہلے ہی آ رہی تھی سردار سامپ نے آہستہ اپنا سر جھکا دیا اور بولا ناگ دیوتا کی عظیم بہن ہم خود ہی یہاں قید ہیں لیکن تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض ہے خواہص میں ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے ماریا نے کہا نہیں نہیں میں نہیں چاہتی کہ تم سامپوں کو کوئی نقصان پہنچے تم ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ کیا تم ہمیں باہر جا کر کوئی رسی را کر دے سکتی ہو کہ جس کو پکڑ کر ہم اس گڑھے سے باہر نکل جائیں کیونکہ گڑھا کافی گہرا ہے سردار سامپ کہنے لگا عظیم ناگ کی بہن تمہارے ساتھ یہ کون لوگ ہیں ماریا نے کہا یہ میرے ساتھی ہیں ہم اکٹھے اپنے دنیا سے نکل کر خلا میں سفر کر رہی ہیں سردار سامپ نے ناگ دیوتا کے بارے میں پوچھا تو ماریا نے کہا ناگ ہم سے بچھڑ گیا ہے وہ اس وقت اسی سیارے کی مخلوق کی قید میں ہے اور یہاں سے دو لاکھ نوری سال کے فاصلے پر دوسرے سیارے میں موجود ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کس آلت میں ہے سردار سامپ بولا عظیم بہن کاش ہم اپنے ناگ دیوتا کو دشمن کی قید سے چھڑا سکتے لیکن تم دیکھ رہی ہو کہ ہم خود اس گڑھے میں قید ہیں گڑھے کی دیواروں پر کانٹے اوپرے ہوئے ہیں سامپ کا شکریہ آدھا کیا ان کے دیکھتے دیکھتے سردار سامپ نے گڑھے کی دیوار کے اوپرے ہوئے کانٹوں پر اوپر کی طرف رینگنا شروع کر دیا یہ کانٹے پتھر کے تھے اور ساتھ ساتھ بنائے گئی تھے تاکہ کوئی سامپ باہر نہ نکل سکے مگر سردار سامپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تھی وہ بڑی احتیاط کے ساتھ دیوار پر چڑھ رہا تھا وہ اس طرح رینگ رہا تھا کہ کانٹے اس کے جسم میں چوبنے نہ پائیں ساری سامپ مو اٹھائے اپنے سردار کو تک رہے تھے ماریا کیٹی اور تھیو سونگ بھی اس بہادر سامپ کی طرف نظریں اٹھائے ہوئے تھے کافی جدو جہد کے بعد آخر سامپ گڑھے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا کیٹی نے کہا خدا کرے کہ وہ جلدی واپس آجائے تھیو سونگ بولا اگر ویشی سردار کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا پھر اچانک اوپر سے کسی نے رسی نیچے پھینکی ماریا نے جلدی سوٹ کر رسی کو تھام لیا اوپر سے سیٹی کی آواز میں سردار سامپ کی آواز آئی ماریا بہن میں نے رسی کو ایک درخت کے گرد لپیٹ دیا ہے اسے پکڑ کر باہر آجاؤ ماریا نے کہا کیا تم نیچے نہیں آوگے اوپر سے سردار سامپ نے کہا جب تک میں تم لوگوں کو آرام سے باہر نہیں نکالوں گا نیچے نہیں آوں گا تم لوگ ایک ایک کر کے باہر نکلاؤ یہ رسی اگر سے باریک ہے مگر بہت مضبوط ہے کیٹی نے کہا تھیو سانگ پہلے تم باہر نکلو تھیو سانگ نے رسی کو پکڑ کر کھینچا اوپر رسی بندی ہوئی تھی اس نے دونوں پاؤں گڑھے کی دیوار سے لگائے اور پھر اوپر چڑھنا شروع کر دیا چند لمحوں میں یہ تینوں کھلائی مسافر گڑھے سے باہر نکلائے سردار سانپ وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا کیٹی نے رسی درخت سے کھول کر دور پھینک دی ماری نے سردار سانپ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے نوجوان لڑکی کو کس لیے قید کر رکھا ہے سردار سانپ بولا عظیم بہن ہمیں ان کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے یہ لوگ ہمیں جنگل سے پکڑ لائی تھی اور ہم ایک مدت سے اس گڑھے میں پڑے ہیں یہ اپنے دشمنوں کو ہمارے درمیان پھینک جاتی ہیں اور ہم ان دشمنوں کو ڈسکر حلق کر دیتی ہیں اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے کیٹی اور تھیوسونگ نے بھی سانپ کا شکریہ ادا کیا یہ شکریہ انہوں نے ماریا کے ذریعے کیا سانپ واپس گڑھے میں اترنے لگا تھیوسونگ نے کہا اب ہمیں اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا چاہیے تاکہ اس سے معلومات حاصل کر سکیں کیونکہ صرف وہ یہ قیدی لڑکی ہے جو ہمیں یہ معلومات دے سکتی ہے کہ ہم یہاں سے کیسے فرار ہو سکتی ہیں کیٹی نے کہا پہلے ہمیں ان ویشی آدمیوں کی بندوقیں اپنے قبضے میں کرنی ہوں گی ماریا کہنے لگی ہم اپنے مشن کو ویشی سردار کے مکان سے کرتے ہیں رات گہری ہو گئی ہے وہ گہری نہیں سو رہا ہوگا تھیوسونگ بولا میں اس کے مکان میں جا کر اس کی بندوق کابو کرتا ہوں ان لوگوں نے ویشی سردار کے مکان کی طرف چلنا شروع کر دیا کوئی آدھ گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد یہ لوگ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ویشی سردار کا مکان تھا مکان کی کھڑکی میں اب دیا روشن تھا مگر آس پاس سرناٹا چھایا ہوا تھا تھیوسونگ نے ماریا اور کیٹی کو اسی جگہ درختوں میں چھپے رہنے کو کہا اور خود رینگتا ہوا ویشی سردار کے مکان کے پچھلے حصے کی طرف پڑھا برامدے میں بھی وہ سامپ کی طرح رینگتا دروازے کے قریب ہی دیوار میں بنیں ایک کھڑکی کے پاس گیا اور اس نے تھوڑا سا سر اٹھا کر اندر کمرے میں چھانکا کمرے میں اندھیرہ تھا لیکن تھیوسونگ کو اس اندھیرے میں بھی ویشی سردار ایک تخت پر لیٹا ہوا دکھائی دیا اس کے ہلکے ہلکے خراتے فضاء میں بلند ہو رہے تھے تھیوسونگ نے دیکھا کہ اس کے مندوک کونے میں پڑی تھی تھیوسونگ بڑی احتیاط کے ساتھ کھڑکی میں سے اندر داخل ہو گیا تھیوسونگ کھلائی انسان تھا اس کے سامنے جو شخص تخت پر سو رہا تھا وہ کھلائی انسان نہیں تھا اس لئے تھیوسونگ میں اس کے مقابلے میں زیادہ طاقت تھی اس کے علاوہ تھیوسونگ کو معلوم تھا کہ انسان کی گردن کے پاس ایک خاص رگ ہوتی ہے جس کو اگر آہستہ سے کچھ دیر کے لیے دبا کر رکھا جائے تو انسان کے دماغ میں اکسیجن نہ جانے سے انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر تھیوسونگ لکڑی کے فرش پر رینگتا ہوا ویشی سردار کے تخت کی طرف بڑھا ویشی سردار خراتے لے رہا تھا وہ گہری نین میں تھا تھیوسونگ رینگ رینگ کر چلتا اس کے سرہانے آ گیا اس نے دیکھا کہ ویشی سردار کی گردن پر بال ہی بال تھی اس کے باوجود تھیوسونگ انسانی گردن کی رگ سے خوب واقف تھا اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا دو انگلیوں کو آہستہ سے آگے کر کے ایک دم سے سوئے ویشی سردار کی گردن کی رگ کو اپنی گرفت میں لے لیا ویشی سردار ایک سیکنڈ کے لیے ترپا مگر اس کے دماغ کو آکسیجن کی سپلائی پند ہو گئی تھی اور دماغ کو اگر آکسیجن ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ ملے تو دماغ پر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے تھیوسونگ ویشی سردار کے مقابلے میں زیادہ طاقت رکھتا تھا اس نے گردن کی رگ کو بلکل نہ چھوڑا خون میں ملی ہوئی آکسیجن سپلائی کا سلسلہ رکھ گیا تھا ویشی سردار نے ایک ہاتھ اوپر کو اٹھایا اس نے اپنی آنکھیں کھول کر لال لال ڈے لے تھیوسونگ کی طرف کھمائی وہ انتہائی غزب کیالم میں تھا مگر بے باس ہو چکا تھا دماغ پر بے ہوشی چھا جانے کی وجہ سے اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی چند سیکنڈ میں ویشی سردار بلکل بے ہوش ہو گیا تھیوسونگ نے فوراں دوسرے کمرے سے رسی لاکر اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندے اس کے موں میں کپڑا ٹھونسا اور اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں فرش پر ڈال دیا اب اگر وہ ہوش میں آ بھی جاتا تو اسے اس طرح جکر دیا گیا تھا کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہل سکے تھیوسونگ نے بندوق اٹھائی اور چھلانگ لگا کر برامدے سے کوت کر ان درختوں کی طرف دوڑا جہاں ماریا اور کیٹی بے چینی سے اس کے انتظار کر رہی تھیں تھیوسونگ کی ہاتھ میں بندوق دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے تھیوسونگ نے انہیں بتایا کہ اس نے ویشی سردار کو بے ہوش کر کے رسی میں جگڑ کر قید کر دیا ہے ماریا نے کہا اب ہمیں دوسرے مکانوں میں سوئے ہوئے ویشی لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنا ہوگا تھیوسونگ نے بتایا کہ وہ نوجوان لڑکی جس کو ویشی سردار نے قید کر رکھا ہے برامدے میں نہیں تھی کیٹی بولی ہو سکتا ہے ویشی سردار نے اسے کسی دوسرے مکان میں بند کر رکھا ہو تینوں ساتھی اب وہاں سے نکل کر دوسرے مکان کی طرف بڑھے یہ پانچ مکان تھے جو درختوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے تھے ان مکانوں پر گہرا اندھیرہ چھا رہا تھا تھیوسونگ نے ماریا اور کیٹی کو پیچھے رہنے کو کہا اور خود ایک مکان میں داخل ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی ہاتھ میں دوسری بندوق تھی اس طرح انہوں نے چار دوسرے ویشی لوگوں کو بھی بے ہوش کر کے ان کے موں بند کرنے کے بعد رسیوں میں جکڑ کر کمروں میں بند کر دیا جب تھیوسونگ پانچ میں مکان میں داخل ہوا تو اس کے پاؤں سے ٹکرا کر لکڑی کا ایک سٹول نیچے گر پڑا اس کی آواز پر ویشی جاگ پڑا اس نے فوراں بندوق اٹھا لی اور چیخ کر کہا کون ہے باہر تھیوسونگ اندھیرے میں چھپ گیا ویشی باہر برامدے میں نکل آیا وہ جنگلی درندے کی طرح اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لکڑی کا سٹول ابھی تک برامدے میں گرہ پڑا تھا ویشی نے آگے بڑھ کر سٹول کو اٹھایا سیدھا کر کے رکھا اور پھر اچانک اس کی نظر اندھیرے میں تھیوسونگ پر پڑ گئی تھیوسونگ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ویشی لوگ بھی اندھیرے میں دیکھ لیتی ہیں ویشی نے فوراں بندوق کا فائر کر دیا ماری اور کیٹی فائر کی آواز سن کر چونگ پڑے فائر کا نشانہ چوک گیا تھا گولی تھیوسونگ کے بازو کے قریب سے گزر کر لکڑی کی دیوار میں جا کر گھوز گئی ویشی دوسرا فائر کرنے ہی والا تھا کہ تھیوسونگ ایک جیتے کی طرح اس کے اوپر آن گرا دونوں فرج پر گتھم گتھا ہو گئے مگر تھیوسونگ کی طاقت کے آگے ویشی انسان نہ ٹھہر سکا تھیوسونگ نے ویشی انسان کو اگرچہ وہ لمبا ترنگا تھا نیچے گرا لیا اور اس کی کنپٹی پر ایک زور کا گھنسہ مارا اس گھنسے نے ویشی کو ہمیشہ کی نیند سولا دیا تھیوسونگ کا ہاتھ زیادہ سخت پڑ گیا تھا ویشی فرش پر بے حص مردے کی طرح پڑا تھا وہ مر چکا تھا تھیوسونگ نے لاش کو گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں پھینک دیا اور ماریا کیٹی کو آ کر بتایا کہ راستہ صاف ہے اگر یہاں پانچ ویشی ہی رہتے تھے تو میں نے ان میں سے ایک کو ہلا کر دیا ہے اور باقی چار مکانوں کے اندر اس حالت میں پڑے ہیں کہ نہ وہ ہل سکتی ہیں اور نہ کوئی آواز حلق سے نکال سکتی ہیں اب ہمیں نوجوان لڑکی کو تلاش کرنا چاہیے کیونکہ صرف وہ ہی ہمیں بتا سکتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ہم یہاں سے کس طرح نکل سکتی ہیں اور یہ بھی کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے کہ دشمن مخلوق ہم پر حملہ نہ کر سکے ماریا کے اس خیال سے سب نے اتفاق کیا اور نوجوان قیدی لڑکی کی تلاش شروع کر دی انہوں نے پانچوں مکان دیکھ لیے وہاں وہ لڑکی نہیں تھی جب وہ ان مکانوں سے کچھ دور گئے تو درختوں میں ایک جگہ جھومپڑی نظر آئی وہ بھاگ کر جھومپڑی میں گئے جھومپڑی میں اندھیرہ چھایا تھا مگر اس اندھیرے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ہی نوجوان لڑکی اس طرح فرش پر پڑی ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں رسی سے جکڑے ہوئے ہیں وہ ہوش میں تھی ماریا نے اس کی رسیاں کھول دیں لڑکی گھبرائی ہوئی تھی وہ پھٹی پھٹی زرد آنکھوں سے ماریا کیٹی اور تھیسونگ کو اندھیرے میں تک رہی تھی ماریا نے کہا کیا تم ہماری زبان سمجھ رہی ہو لڑکی نے سر ہلا کر کہا ہاں کیٹی نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بہن ہم تمہارے ہمدرد ہیں ہم تمہیں یہاں سے نکالنے آئے ہیں لیکن پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اگر تم ہماری زبان سمجھتی ہو تو یقیناً تمہارا تعلق ہماری زمین سے ہے لڑکی نے آہستہ سے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا وہ وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے یہاں سے بھاگ جاؤ تھیو سانگ بولا پہن فکر نہ کرو اگر یہاں پانچ ویشی رہتے تھے تو ہم نے انہیں باندھ کر مکانوں میں بند کر دیا ہے وہ اب تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے ماریا نے بڑے پیار سے پوچھا پہن تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیسے آگئیں لڑکی کو ذرا حوصلہ ہوا اس نے ڈری ہوئی آواز میں پوچھا کیا کیا وہ لوگ قید میں ہیں مجھے نہیں ماریں گے بلکل نہیں ماریا نے کہا اگر تم چاہو تو چل کر انہیں بے ہوش پڑے دیکھ لو تھیو سانگ کیٹی اور ماریا نے سہمی ہوئی لڑکی کو ساتھ لیا سب سے پہلے انہوں نے اس ویشی سردار کو دکھایا جو اپنے بند کمرے میں فرش پر رسیوں میں جکڑا ابھی تک بے ہوش پڑا تھا باقی تین ویشیوں کو بھی رسیوں میں جکڑے بے ہوش پڑے اور ایک ویشی کی لاش دیکھ کر لڑکی کو تسلی ہو گئی ماریا نے لڑکی کو پانی پلایا پھر وہ اسے لے کر ویشی سردار کے برامدے میں آ کر بیٹھ گئی کیدی لڑکی کہنے لگی میرے باپ کے پردادہ اور پردادی کو یہاں کے سیاری کی مخلوق زمین سے اگوا کر کے لے آئی تھی ہم لوگ اس وقت سے اس سیارے پر آباد ہیں میں اور میری باپ بھی اسی سیارے پر پیدا ہوئی کیٹی نے کہا مگر تمہارے ماں باپ کہاں ہیں لڑکی نے کہا ہمارا گاؤں یہاں سے دور ایک دریا کے کنارے پر ہے ہم لوگوں کو سیارے کی مخلوق نے ان ویشی لوگوں کے حوالے کر رکھا ہے ہم لوگ اپنے گاؤں میں سیارے کی مخلوق کے لیے ان ویشیوں کی نگرانی میں اناج اگاتی ہیں اور یورینیم کی کان میں سے یورینیم نکالتی ہیں ماریا نے سوال کیا لیکن تم یہاں کیسے آگئی لڑکی آف بھر کر بولی ہم سب ان ویشیوں کے غلام ہیں صدیوں سے ہمارے باپ داتا ان کے غلام چلے آ رہی ہیں یہ ہر ماہ کسی ایک لڑکی کو جن کر یہاں لیاتی ہیں اور اس سے خدمت لیتی ہیں مجھے یہاں آئے پندرہ روز ہو گئے ہیں میں ان کی غلام ہوں ان کے لئے کھانا پکاتی ہوں ان کے کپڑے دھوتی ہوں برطن صاف کرتی ہوں مکانوں میں جھاڑو دیتی ہوں یہ لوگ مجھ پر بڑا ظلم کرتی ہیں اور مجھے مارتے پیٹتے بھی ہیں مگر ہم آگے سے کوئی فریاد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم غلام ہیں لڑکی کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے ماریہ نے اسے پیار کیا اسے حوصلہ دیا اور کہا فکر مت کرو ہم تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے لڑکی نے تشویش سے کہا یہ ویشی جب ہوچ میں آئیں گے اور تم لوگ انہیں آزاد کر دو گے تو یہ ہم پر بڑا ظلم کریں گے یہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی تیسان کہنے لگا تم فکر نہ کرو بہن ہم ان کا کام تمام کر دیں گے تم لوگوں پر ظلم کرنے والی زندہ نہیں بچیں گے کیٹی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے لڑکی نے کہا میرا نام لوشا ہے ماریہ کچھ سوچ کر بولی کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں کی جو مخلوق ہے جن کے سروں پر سینگ ہے ان کا کوئی دوسرا خلائیت ڈبی ہے لوشا بولی مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ سیارے کی مخلوق میں سے ہر دوسرے مہینے دو آدمی ہمارے گاؤں میں آتی ہیں اور اناج اور یورینیم کٹھا کر کے لے جاتی ہیں اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم اگر تم میرے باپ سے ملو تو ہو سکتا ہے انہیں کچھ معلوم ہو کیٹی نے ماریہ سے کہا ہمیں لوشا کے گاؤں جا کر اس کے ماں باپ سے ملنا چاہیے ماریہ بولی اچھا خیال ہے پھر اس نے لوشا سے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا لوشا کہنے لگی میں تمہیں اپنے گاؤں لیے چلتی ہوں پھر وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی لیکن یہ لوگ بعد میں ہمیں مار ڈالیں گے یہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے تھیو سانگ نے کہا گبراؤ مت میں ان ویشی ظالموں میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ماریہ کیٹی اور تھیو سانگ نے کیدی لڑکی لوشا کو ساتھ لیا اور اس کے گاؤں کی طرف چل پڑے لوشا کا گاؤں اس جنگل سے تھوڑے فاصلے پر ایک سنگلاخ پہاڑ کی دوسری جانب تریا کے کنارے آباد تھا راتوں رات یہ لوگ اس گاؤں میں پہنچ گئے یہاں چند ایک ڈھلانی شتوں والی لکڑی کے مکان بنے تھے جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے کیدی لڑکی لوشا کیٹی وغیرہ کو لے کر اپنے گھر کے برامدے میں آ گئی اس نے اپنے ماں باپ کو جگایا وہ بڑھ بڑھا کر باہر آ گئے چراغ روشن کیا گیا اپنی بیٹی کو دیکھ کر غمزدہ ماں باپ نے اسے سینے سے لگا لیا پھر کیٹی ماریا اور تھیو سونگ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکنے لگے ماریا نے آگے بڑھ کر کہا جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں ہماری شکلیں آپ ہی کی طرح کی ہیں ہمارا تعلق بھی اس زمین سے ہے جہاں سے یہ ظالم مخلوق کبھی آپ کے آبا اجداد کو اقواہ کر کے لے آئی تھی ہم ایک ناخشگوار اتفاق سے اس سیارے پر پہنچ گئی ہیں اور سیارے کی ظالم مخلوق ہماری دشمن بن چکی ہے اس کے بعد ماریا نے لوشا کے ماں باپ کو ساری کہانی بیان کر دی لوشا کے باپ کے چہرے پر سنجید گی تھی وہ بولا اگر ہم نے تمہاری مدد کی تو ہمارے گاؤں کا جلا کر خاک کر دیا جائے گا اور ہم میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا کیٹی اور تھیو سونگ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے لوشا کے باپ نے کہا ہمیں یہاں رہنا ہے ہم ان لوگوں سے دشمنی مولے کر زندہ نہیں رہ سکتے بہتر یہی ہے کہ آپ ہماری بیٹی کو اسی جھومپڑی میں واپس چھوڑائیں ماریا کہنے لگی مگر وہ آپ کی بچی پر ظلم کرتے ہیں باپ نے آب بھر کر کہا یہ ظلم ہم پر صدیوں سے ہوتا چلا رہا ہے ہم مجبور ہیں چراک کی روشنے میں لوشا کی ماں کا چہرہ بے حد اداس تھا اس نے کہا میرے بچوں تم یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو ہم پر ضرور کوئی آفت آ جائے گی تو سانگ کہنے لگا آپ لوگ جیسا کہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں گے لیکن کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس سیارے کی مخلوق کا کوئی خفیہ کھلا گی اڈا بھی ہے اس موقع پر لوشا کے باپ نے اپنی بیوی اور لوشا کو مکان کے اندر بھیج دیا اور خود رازداری سے ماریا کے قریب ہو کر بولا تم لوگوں نے میری بچی کے ساتھ ہمدردی کا اصحار کیا ہے اس لئے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا مگر تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی وہ کیا ہے ماریا نے پوچھا لوشا کا باپ کہنے لگا شرط یہ ہے کہ تم لوگ میری بیٹی کو واپس اس جھومپڑی میں چھوڑاؤگے اور یہاں سے فرار ہونے کے بعد کسی سے ہمارا ذکر نہیں کروگے ماریا نے کچھ سوچ کر کہا ہمیں یہ شرط منظور ہے لوشا کے باپ نے اتمنان کا سانس لیا اور بولا یورینیم کے جن کانوں میں ہم لوگ کام کرتی ہیں وہ یہاں سے ایک کوس شمال مشرق میں واقع ہیں ان سے تھوڑی دور ایک کھلائی پہاڑی ہے یہ مسنوی پہاڑی ہے اس کے اندر سیارے کی مخلوق نے ہنگامی حالات کے لیے ایک خفیہ کھلائی سٹیشن بنا رکھا ہے ایک بار میں یورینیم کی تھیلیاں لے کر وہاں گیا تھا میں نے وہاں چار کھلائی اڑن تشتریوں دیکھی تھی ہم نے سنا ہے کہ ان اڑن تشتریوں کو نیچے یہاں سے دو لاکھ نوری سال کے فاصلے بروا کے اس مخلوق کے دوسرے سیارے کے لیے یہ اڑن تشتریوں ہر وقت تیار رہتی ہیں یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی دوسرے سیارے کی مخلوق پر حملہ کر دے اور انہیں شکست ہو جائے تو یہ لوگ ان اڑن تشتریوں میں بیٹھ کر یہاں سے اپنے دوسرے سیارے پر فرار ہو سکیں ماریا اور کیٹی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ان کا مقصد حل ہو گیا تھا تھیو سانگ بولا اس کفیہ کھلائی سٹیشن پر سیکیورٹی کتنی ہوتی ہے کیا وہاں کوئی کھلائی فوج پہرہ دیتی ہے لوشا کا باپ بولا نہیں اس کھلائی سٹیشن کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے وہاں صرف کھلائی سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ ہر وقت چوکس رہتا ہے اگر تم لوگ ان پر کابو پالو تو کسی بھی اڑن تشتری میں بیٹھ کر یہاں سے فرار ہو سکتے ہو ماریا کیٹی اور تھیو سانگ یہی چاہتے تھے انہوں نے لوشا کی باپ کا شکریہ دا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے لوشا کو بھی اپنے ماں باپ کی زندگی کا خیال تھا چنانچہ وہ بھی اسرار کرنے لگی کہ اسے واپس اسی جھومپڑے میں پہنچ جاتیا جائے جہاں وہ رسیوں میں جھکڑی لیٹی ہوئی تھی ماریا اور کیٹی مجبور ہو گئے انہوں نے تھیو سانگ سے کہا کہ وہ لوشا کو واپس جھومپڑے میں چھوڑائے چنانچہ تھیو سانگ نے لوشا کو ساتھ لیا اور جنگل میں سے گزرتا واپس لوشا کی جھومپڑی میں آ گیا پیاری بہن تمہیں اس حالت میں یہاں چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا مگر تمہارے ماں باپ سے وعدہ کیا ہے لوشا اداس لہجے میں بولی مجھے اپنے ماں باپ کی جان بچانے کے لیے یہاں رہنا ہوگا تم ہماری فکر نہ کرو ہم صدیوں سے اسی طرح زندگی بسر کر رہی ہیں اچھا خدا حافظ بہن یہ کہہ کر تھیو سانگ تیزی سے جھومپڑے سے باہر نکل گیا واپس لوشا کے گھار آ کر اس نے کیٹی ماریا اور لوشا کے ماں باپ کو بتا دیا کہ وہ لوشا کو واپس اس کی جھومپڑی میں چھوڑایا ہے لوشا کے باپ نے کہا اب اگر تم لوگ یہاں سے فرار ہو بھی گئے تو ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا بہتر یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ گاؤں کے دوسرے لوگ تمہیں میرے مکان میں دیکھ لیں تم صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤ اس کے بعد لوشا کے باپ نے ماریا اور کیٹی وغیرہ کو خوفیہ خلائی سٹیشن کا نقشہ اچھی طرح سمجھا دیا اور کہا دن نکلنے والا ہے گاؤں کے لوگ بیدار ہو رہی ہیں اگر تمہیں کسی نے میرے مکان میں دیکھ لیا تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی ماریا نے کہا فکر نہ کرو ہم ابھی یہاں سے چلے جاتی ہیں تمہارا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ تھیوسونگ اور کیٹی نے بھی لوشا کے باپ سے باری باری ہاتھ ملایا اور پچھلی رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکل کر یورینیم کی کانوں کی طرف اروانہ ہو گئے گلاموں کے اس گاؤں سے نکلنے کے بعد آگے بنجر اور تاریخ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا لوشا کے باپ نے انہیں کاغذ پر باقاعدہ نقشہ بنا کر دے دیا تھا اس نقشہ کی مدد سے وہ صبح ہونے سے پہلے یورینیم کی کانوں کے پاس پہنچ گئے یہاں بڑی بڑی مشینیں لگی تھی کیٹی ماریا اور تھیوسونگ ان کانوں سے بچ کر آگے نکل گئے اب ان کی منزل خلائی سٹیشن تھا صبح ہو رہی تھی چاروں طرف ہلکی ہلکی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد سیاہ رنگ کی تکونے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں پھیلی ہیں جن پر نہ کوئی درخت ہے اور نہ سبزہ نظر آ رہا ہے ان پہاڑیوں کے درمیان انہیں ایک گول پہاڑی دکھائی دی ماریا نے اس طرف اشارہ کر کے کہا یہی وہ پہاڑی ہے جس کے اندر خلائی سٹیشن ہے ہاں کیٹی نے اس طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ مسنوی پہاڑی لگ رہی ہے مگر اس کے باہر کوئی ریڈار وغیرہ کانٹینہ نظر نہیں آ رہا تھیوسونگ بولا تم خلا کی رہنے والی ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس مقام پر خوفیہ اور ہنگامی خلائی سٹیشن بنایا جاتا ہے وہاں باہر کوئی ایسی نشانی نہیں چھوڑی جاتی جس سے کسی کو یہ پتا چل سکے کہ یہاں کوئی خلائی سٹیشن ہے ماریا نے کہا ہمیں دوسری طرف سے ہو کر ادھر جانا چاہیے لیکن دن کے وقت وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ہمیں رات ہونے کا انتظار کرنا چاہیے کیٹی بولی تھیو سانگ ٹھیک کہتا ہے ماریا آخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ دن کسی جگہ چھپ کر گزار دیا جائے اور جب چاروں طرف رات کا گہرہ اندھیرہ چھا جائے تو خوفیہ خلائی سٹیشن پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے وہ تینوں بنجر اور سیاہ پہاڑیوں میں ایک ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے انہیں خلائی سٹیشن والی گول مسنوی پہاڑی کا کوئی دروازہ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہاں کوئی خلائی سی باہی بھی نظر نہیں آتا تھا کیٹی کہنے لگی یہ پہاڑی مجھے تو ویران لگ رہی ہے کہیں لوشا کے باپ کو مغالتہ تو نہیں ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے تھیو سانگ بولا اس کی ساری زندگی اس علاقے میں گزر گئی ہے نقشے کے مطابق بھی اس نے اس پہاڑی پر نشان لگایا ہے ماریا نے کہا یہ خفیہ خلائی سٹیشن ہے یہاں باہر کوئی پہرے دار نظر نہیں آئے گا مگر اس کے اندر پوری کارڈ ہوگی تھیو سانگ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلائی سپاہی آس پاس چھپے ہوئے ہوں وہ چھپ کر پہرہ دے رہی ہوں پھر تو ہمیں بڑی احتیاط سے یہاں بیٹھنا ہوگا کیٹی بولی اس طرح باتیں کرتے تو پہر بھی گزر گئی ابھی سورج نے ڈھلنا ہی شروع کیا تھا کہ انہوں نے ایک خلائی زمینی گاڑی کو پہاڑیوں میں سے نکل کر گول پہاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا ماریا تم اس گاڑی کو دیکھ رہی ہو تھیو سانگ نے کہا سب کی نظریں اس گاڑی پر لگی تھی یہ گول بلبلے جیسے خلائی گاڑی تھی مگر اس کا بلبلہ شیشے کا نہیں بلکہ کسی ایسی دھات کا تھا جو چمک رہی تھی اور اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون بیٹھا ہے خلائی گاڑی گول پہاڑی کی دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی دیوار میں آہستہ آہستہ شگاف پڑھنے لگا لگتا تھا کہ دیوار درمیان سے اوپر اٹھ رہی تھی دیوار میں گول دروازہ بن گیا خلائی گاڑی اس کے اندر داخل ہو گئی کیٹی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ خلائی سٹیشن کا دروازہ خفیہ ہے ہمیں اس کے اندر داخل ہونے میں دشواری ہوگی ماریہ کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں اُبھر آئیں اس نے کہا تم نے دیکھا ہوگا کہ خلائی گاڑی جو ہی دیوار کے سامنے جا کر رکھی دیوار میں شگاف نمودار ہونے لگا تھا کسی نے گاڑی سے اتر کر دیوار میں سے کوئی خفیہ بٹن نہیں دبایا تھا ہاں تھیو سانگ بولا اس کا مطلب ہے کہ دیوار کا دروازہ خلائی گاڑی کی مکنہ تیسری شواؤں سے اپنے آپ کھل گیا تھا ماریہ نے اپنی مٹھی دباتے ہوئے کہا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم چاہے ساری عمر ٹکرے مارتے نہیں خلائی سٹیشن کے اس خفیہ دروازے کو کبھی نہیں کھول سکیں گے کیٹی بیک تیار بولی تو پھر کیا ہمیں اس قسم کی کوئی خلائی گاڑی کہیں سے پیدا کرنا ہوگی تھیو سانگ کہنے لگا ایسی گاڑی ہم کہاں سے لا سکتے ہیں بھلا ماریہ جھنجلاتے ہوئے بولی تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں اسی خلائی گاڑی پر کبزہ کرنا ہوگا تھیو سانگ نے کہا یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ خلائی گاڑی باہر آئے ماریہ سنجیدہ آواز میں بولی وہ ضرور باہر آئے گی اور اگر وہ باہر آگئی تو اس پر کبزہ کس طرح کیا جائے گا یہی ایک مسئلہ ہے جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے کیونکہ میں غائب نہیں ہو سکتی اور تھیو سانگ چیزوں کو چھوٹا نہیں کر سکتا اس سیارے کے فضاء میں آ کر ہم دونوں کی غیر معمولی طاقتیں ہم سے بچھڑ گئی ہیں کیٹی نے کہا میں خلائی گاڑی پر حملہ کر دوں گی ماریہ مسکرائی یہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کرنے کے برابر ہوگا وہ لوگ بڑی آسانی سے ہمیں حلق کر دیں گے اگر کوئی آدمی بہت بڑے ٹینک کے سامنے آ جائے تو اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ ہی ہمارا حشر ہوگا تھیو سانگ بولا اگر ایسی بات ہے تو میں اس مشن کے لیے اپنی خدمات پیش کرتا ہوں کیونکہ اگرچہ میں انگلی سے چھو کر کسی شے کو چھوٹا نہیں کر سکتا لیکن مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اس خلائی گاڑی کو روک سکوں ماریہ نے کوئی جواب نہ دیا کےٹی بھی خاموش رہی تھیو سانگ نے ان دونوں کو خاموش دیکھ کر کہا بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے اگر خلائی گاڑی باہر نکلی تو میں اسے اگوا کرنے کی کوشش کروں گا ماریہ بولی یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو ہمیں مل کر اس گاڑی کو اگوا کرنے کے لیے پاقاعدہ ایک منصوبہ تیار کرنا ہوگا تینوں خلائی ساتھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے چند لمحوں میں انہوں نے ایک سکیم تیار کر لی اب انہیں یہی انتظار تھا کہ خلائی گاڑی باہر نکلے سورج گروب ہونے لگا تھا ہلکا ہلکا اندھیرہ پہاڑیوں میں اتر رہا تھا پہاڑیوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے وہ اپنی کمین گاہ سے نکل کر خلائی سٹیشن والی پہاڑی سے کچھ فاصلے پر اس جگہ پر آ گئے جہاں سے ان کے خیال میں خلائی گاڑی گزر کر گئی تھی یہاں سڑک پر ادھر ادھر بے شمار چھوٹے بڑے پتھر پڑے تھے ماریہ کو معلوم تھا کہ خلائی گاڑی زمین سے دو ایک فٹ بلند ہو کر چلتی ہے اس لئے پتھر اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے ماریہ نے اپنے منصوبے کے مطابق سڑک کی ایک جانب ٹیلے کے اوپر کیٹی کو بٹھا دیا جس نے اپنے پاس کچھ پتھر رکھ لیے اسی طرح ماریہ بھی کچھ پتھر لے کر دوسرے ٹیلے پر چھپ کر بیٹھ گئی تھو سانگ سڑک کے کنارے کنارے پتھروں کے پیچھے گھات لگا کر بیٹھ کیا کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ خلائی سٹیشن کی جانب سے نیم روشنی میں ایک گولسی چیز حرکت کرتی نظر آئی یہ وہی خلائی گاڑی تھی جس کا ماریہ کو انتظار تھا اس نے بلند آواز میں کہا کیٹی، تھو سانگ، ہوشیار خلائی گاڑی زمین سے دو فٹ بلند ہو کر چل رہی تھی جب وہ ان دو ٹیلوں کے درمیان آئی جہاں ماریہ اور کیٹی بیٹھی تھی تو انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خلائی گاڑی پر پتھر فینکنے شروع کر دیئے یہ اس علاقے میں پہلا موقع تھا کہ خلائی مخلوق کی گاڑی پر پتھر ورسائے جا رہے تھی خلائی مخلوق رک گئی اور اس میں سے لیزر شواؤں کے دو فائر ہوئے ایک فائر ماریہ کے ٹیلے اور دوسرا فائر کیٹی کے ٹیلے پر ہوا مگر وہ پتھروں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی انہوں نے چھپ کر پتھر پھینکنے شروع کر دیئے خلائی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھل گیا اس میں سے دو خلائی آدمی باہر نکلیں ان کے ہاتھ میں لیزر گنے تھی ان میں سے ایک ماریہ والے ٹیلے اور دوسرا کیٹی والے ٹیلے کی طرف پڑھا تھیوسونگ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا وہ اوٹ میں سے نکل کر رینگتا ہوا خلائی گاڑی کی طرف پڑھا خلائی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا تھیوسونگ نے سر اٹھا کر دیکھا کہ گاڑی کا پچھلا حصہ خالی تھا اگلے حصے میں ایک خلائی آدمی بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا تھیوسونگ چھلانگ لگا کر گاڑی میں گھوسا اور اس سے پہلے کہ خلائی آدمی پلٹ کر اس پر فائر کر سکے تھیوسونگ نے اس کی گردن پر پوری طاقت سے مکہ مارا اس کی گردن ڈھلک گئی تھیوسونگ نے لپک کر اس کی خلائی گان اٹھائی اور خلائی گاڑی میں سے کود کر باہر آ گیا اوپر اسے ایک خلائی سپاہی دکھائی دیا جو ماریا والی پہاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا تھیوسونگ نے اس کو نشانہ بنا کر فائر کر دیا خلائی سپاہی شولہ بن کر بھسم ہو گیا جو خلائی سپاہی کیٹی والے ٹیلے کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے پلٹ کر دیکھا تھیوسونگ نے اس پر بھی فائر کر دیا وہ بھی بھک سے اڑ گیا ان کے مشن کا پہلا مرحلہ کامیابی سے تیہ ہو گیا تھا ماریا اور کیٹی دوڑتی ہوئی ٹیلے پر سے نیچے اترائیں انہوں نے گاڑی میں سے خلائی ڈرائیور کی لاش نکال کر ٹیلے کے پتھروں میں پھینک دی اور تھیوسونگ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے گاڑی کو پیچھے موڑا اور خلائی سٹیشن والی پہاڑی کی طرف بڑھا ماریا نے کہا ہوشا رہنا تھیوسونگ وہ لوگ گاڑی کو واپس آتا دیکھ کر ضرور چیکنگ کریں گے تھیوسونگ کی آنکھیں سامنے گول پہاڑی پر لگی تھی اس نے کہا دیکھا جائے گا ان کے پاس صرف ایک ہی خلائی گن تھی جو ماریا نے تھام رکھی تھی باقی دو خلائی سپاہیوں کی خلائی گن ان کے ساتھ ہی جل کر آگ ہو گئی تھی گاڑی جو ہی خلائی سٹیشن کی گول پہاڑی کی دیوار کے سامنے پہنچی دیوار میں اپنے آپ شکاف نمودار ہو گیا تھیوسونگ گاڑی دیوار کے اندر لے گیا اندر ایک روشن سرونگ تھی گاڑی اپنے آپ اس کے اندر چلی جا رہی تھی کیٹی نے تشویش سے پوچھا ہم کہاں جا رہی ہیں تھیوسونگ بولا خاموش رہو آواز نہ نکالو گاڑی میں سے باہر کا منظر ساف نظر آ رہا تھا ماریا ہاتھ میں گن لیے چوکس پیٹھی دائیں بائیں دیکھ رہی تھی سرونگ کے آگے موڑ آ گیا یہاں سے گاڑی مڑی تو ماریا کی نظر ایک خلائی سپاہی پر پڑی جو ایک کھلے دروازے کے آگے پہرہ دے رہا تھا اس نے خلائی گاڑی کو واپس آتے دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اسے روک لیا ماریا نے کہا گاڑی روک لو تھیو تھیوسونگ نے گاڑی روک لی گاڑی کے اندر سے یہ لوگ باہر سب کچھ دیکھ رہے تھے مگر باہر سے گاڑی کے اندر نگاہ نہیں جاتی تھی خلائی پہرے دار گاڑی کے قریب آ کر بولا تم لوگ واپس کیوں آ گئے ماریا نے خلائی گن کا روخ اس کی طرف کر دیا اور گاڑی کے سراخ میں سے اس پر فائر جھونک ڈالا بھک کی آواز کے ساتھ پہرے دار جل کر بھسم ہو گیا گاڑی اندر لے چلو ماریا نے چلا کر کہا تھیوسونگ گاڑی کھلے دروازے میں سے اندر لے گیا یہ ایک گول بڑا ہال کمرہ تھا جس کی چھات اوپر سے کھلی تھی یہاں بہت روشنیاں لگی تھی اور سات اڑن تشترییاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی ایک نیلے رنگ کی اڑن تشتری چھت کے گول کھلے سورا کے این نیچے تھی ماریا نے کہا ہمیں اس نیلی اڑن تشتری پر قبضہ کرنا ہوگا گاڑی نیلی اڑن تشتری کے پاس پہنچی تو سامنے والے دروازے میں سے دو خلائی پہرے دار بھاگتے ہوئے داخل ہوئے خبردار تم لوگ کون ہو ماریا نے فوراں گن فائر کر دی دوسری طرف سے بھی فائرنگ ہوئی مگر خلائی گاڑی پر لیزر شوا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا چوتھے فائر پر ایک خلائی پہرے دار جل کر راکھ ہو گیا دوسرا بھاگ اٹھا یہ آدمی اطلاع کر دے گا جلدی سے باہر نکلو تھیوسونگ نے کہا گاڑی سے نکل کر تینوں اڑن تشتری کی طرف لپ گے کیٹی اور تھیوسونگ کے لیے اڑن تشتریوں کوئی نئی چیز نہیں تھی وہ اڑن تشتری کے مشینری سے واقف تھے اور اس سے پہلے بھی کئی بار اڑن تشتریوں چلا چکے تھے اڑن تشتری کا دروازہ کھول کر وہ اس میں گھوس گئے کمپیٹر بٹن آن کر دو کیٹی تھیوسونگ نے کوکپیٹ میں کنٹرول سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا کیٹی نے جلدی سے ایک جگہ سرک بٹن کو دبا دیا بٹن کے دباتے ہی تھیوسونگ نے سفید سٹک کو پیچھے کھینچا اڑن تشتری کے نیچے سے زبردست روشنی نکلی اور ایک دھماکے جیسی آواز کے ساتھ اڑن تشتری نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا ابھی اڑن تشتری چھت کے پاس ہی پہنچی تھی کہ نیچے سے اس پر فائرنگ شروع ہو گئی خلائی سٹیشن کی گارڈ کے سارے سپاہی وہاں پہنچ گئے تھے اور اڑن تشتری پر فائرنگ کر رہے تھے یہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں ماریا نے گھبرا کر کہا تھیوسونگ بولا ان کی فائرنگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی اڑن تشتری ایک زنناٹے کے ساتھ پہاڑی کے گول سراخ میں سے نکل کر اوپر کھلے آسمان کی طرف بڑھنے لگی تھیوسونگ کنٹرول سیٹ پر بے حد مصروف تھا وہ کبھی کسی بٹن کو دباتا کبھی کسی بٹن کون کرتا اڑن تشتری کے گول سراخوں میں سے رنگ برنگی روشنیا نکل رہی تھی وہ تیجی سے اوپر خلا میں بڑھتی جا رہی تھی اس کی رفتار ہر سیکنڈ کے لیے بڑھ رہی تھی اور پھر اس کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ شیطانی لیڈر کا سیارہ انہیں اڑن تشتری کے اندر سے گول ستارے کی طرح چمکتا نظر آنے لگا کیٹی نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا ہم دشمن کی ذت سے نکل آئے ہیں تھیوسونگ بولا وہ کسی راکٹ میں ہمارا پیچھا بھی کر سکتی ہیں ماریہ نے کہا تم خلای راستہ تبدیل کر دو یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے اگر ہم خلا میں راستہ بھول گئے تو کیا ہوگا ماریہ بولی اس وقت ہمیں دشمن سے بچنے کی ضرورت ہے یہ لفظ ابھی ماریہ کی مو سے نکلا ہی تھا کہ اچانک ان کے پیچھے دو اڑن تشتریوں نمدار ہوئیں ان کے مو راکٹ کی طرح کے تھے دشمن ہمارا تاکوب کر رہا ہے تھیوسونگ نے کہا روک بدل لو تھیو کیٹی نے بھی چلا کر کہا تھیوسونگ نے خلا میں اڑن تشتریوں کے ایک جھکولہ دیا اور نیچے گوتا لگا کر کئی ہزار میل آگے جا کر تشتری کو بائیں جانب لے گیا دشمن کی راکٹ تشتری بھی اس کے پیچھے ہی آئی اس نے فائر کھول دیا روشنی کے گولے تیزی سے اڑن تشتری کے نزدیک سے گزر گئے ان کے گزرنے سے تشتری میں زلزلہ آ گیا یہ بڑے خطرناک فائر ہیں کیٹی بولی اگر ہماری تشتری ہٹ ہو گئی تو ہمارے پرزے اڑ جائیں گے مگر تھیو سانگ ایک بڑا ماہر انجینئر بھی تھا اس نے اڑن تشتری کو خلا میں شہاب ساکیب کی طرح گرا دیا اڑن تشتری روشنی کی لکیر کی طرح خلا میں لاکھوں میل نیچے چلی گئی یہ اس قدر خطرناک بات تھی کہ اس کے پیچھے آنے والے دشمن ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس طرح سے اڑن تشتری میں بیٹھے ہوئے زندہ نہیں بچ سکتے تھے لیکن تھیو سانگ کیٹی اور ماریا فرش کے ساتھ چپک گئے تھے ایک منٹ تک اڑن تشتری ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح خلا میں روشنی کی لکیر بناتی تھیرتی چلی گئی اس ایک منٹ میں کیٹی کی اڑن تشتری نے کروڑوں میل کا فاصلہ تیہ کر لیا تھا تھیو سانگ نے لیٹے لیٹے آگے بڑھ کر اڑن تشتری کی سٹک نیچے گرا دی اڑن تشتری ایک دم سے سیدھی ہو کر نارمل سپیڈ پر آ گئی وہ جیسے خلا میں ٹھہر سی گئی کیٹی ماریا اور تھیو سانگ اٹھ کھڑے ہوئے کیٹی نے ایک طرف دیکھ کر حیرانی سے کہا ماریا کہاں ہے اس فکرے پر ماریا نے اپنے آپ کو دیکھا خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی ماریا پھر سے گائب ہو گئی تھی کیٹی تھیو میں پھر سے گائب ہو گئی ہوں تھیو سانگ نے کنٹرول سیٹ سے پلٹ کر دیکھا اسے ماریا نظر نہیں آ رہی تھی اس نے خوشی سے اچھل کر کہا اس کا مطلب ہے کہ میری طاقت بھی واپس آگئی ہوگی ہم شیطانی لیڈر کے منحوس سیارے کے اثرات سے نکل آئے ہیں ماریا بولی پہلے ریڈار پر چیک کرو دشمن ہمارے تاکب میں ہے کے نہیں کیٹی نے کمپیوٹر کا بٹن دبا دیا تھیو سانگ نے ریڈار چیک کیا دشمن کی راکٹ تشتری کا خلا میں کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا ہم دشمن کی ذت سے نکل آئے ہیں ماریا تھیو سانگ بولا کیٹی اور ماریا نے اتمنان کا سانس لیا کیٹی بولی ماریا کی طاقت تو واپس آگئی اب تھیو سانگ تم چیک کرو تمہاری طاقت واپس آئی یا نہیں تھیو سانگ نے اڑن تشتری کو خلا میں ایک طرف سیٹ کر دیا اور خود سیٹ کو گھوما کر اس نے اپنا روخ کیٹی کی طرف کر لیا اسے ماریا نظر نہیں آ رہی تھی مگر اس کی خوشبو بتا رہی تھی کہ ماریا کیٹی کے پاس ہی بیٹھی ہے ماریا نے مسکرا کر کہا میں کیٹی کے پاس ہی بیٹھی ہوں اور میں مسکرا بھی رہی ہوں تم میری مسکراہت نہیں دیکھ سکتے تھیو سانگ بولا خدا کا شکر ہے کہ تمہاری طاقت تمہیں واپس مل گئی اب میں دیکھتا ہوں کہ میری طاقت واپس آئی ہے کہ نہیں اس نے کیٹی کی طرف دیکھ کر کہا کیٹی انگلی سے چھو کر تمہیں چھوٹا کر کے دیکھوں خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا کیٹی تنک کر بولی تھیو سانگ ہنسنے لگا اچھا بابا تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا میں اس خلائی گن پر اپنی خفیہ طاقت کا اثر آزماتا ہوں تھیو سانگ نے ایک آنکھ بند کر کے خلائی گن کو انگلی سے چھویا تو وہ ایک دم سے اتنی چھوٹی ہو گئی کہ پینل پر ایک چھوٹا سا پیچ بند کر رہ گئی تھی تھیو سانگ نے خوشی سے نعرہ لگایا میری طاقت بھی واپس آگئی اس خوشی میں کیٹی اور ماریہ نے بھی اس کا ساتھ دیا اب انہوں نے اڑن تشتری کے روٹ کی طرف توجہ دی وہ کمپیٹر کی سکرین پر یہ دیکھنے لگے کہ ان کی اڑن تشتری کس طرف جا رہی ہے تھیو سانگ نے کمپیٹر کی مدد سے حساب لگا کر ماریہ کو بتایا کہ ان کی تشتری کسی نامعلوم سمت چلی جا رہی ہے ماریہ ایک دم اداس ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سیارے پر نہیں جا سکیں گے جہاں ہم ناک کو کلہ چھوڑائی تھی اس کی حال سے تھیو سانگ اور کیٹی بھی اداس ہو کر چپ ہو گئی کیٹی بھولی اگر دشمن کی وجہ سے ہم اپنی جان بچانے کے لیے اپنی اڑن تشتری کو خلا میں دور نہ لے جاتے تو ہم ناک والے سیارے پر ہی جا رہی تھے اب کوئی صورت واپس ناک کے سیارے پر جانے کی نہیں ہو سکتی ماریہ نے سوال کیا تھیو سانگ نے ایک بار پھر اڑن تشتری کے سارے روٹ کو چیک کیا اور مایوسی سے بولا ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم خلا میں کس طرف جا رہی ہیں ماریہ اور کیٹی نا امید ہو کر خاموش ہو گئیں ناک کیٹی اور تھیو سانگ سے بچھڑ کر اکیلا رہ گیا تھا شیطانی سیارے کی خلائی سپاہی آران کے ساتھ واپس قلعے کی طرف چلے گئے ناک سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کیٹی اور تھیو سانگ کو لے کر اڑن تشتری کی سیارے کی طرف اڑ گئی ہے ناک کو اپنے اکیلے رہ جانے کا شدید احساس ہوا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری پہاڑی کی ڈھلان سے رینگتا ہوا ناک دوسری طرف گہری گھاٹی میں اتر گیا یہاں پتھروں میں کہیں کہیں پانی رس رہا تھا ناک نے ایک جگہ پتھر کے نیچے پانی میں ایک ننے سے سامپ کے بچے کو دیکھا سامپ کا ننہ سا بچہ بھی ناک کی طرف دیکھ رہا تھا اگرچہ سمپولیا چھوٹا سا تھا مگر اس نے ناک دیوتا کی بوسوں انگلی تھی سمپولیا سر جھکائے ہوئے تھا ناک اس کے قریب چلا گیا اور اپنی سامپوں کی زبان میں اسے پوچھا کہ کیا وہ اکیلہ ہے کہ اس کے ماں باپ بھی یعنی ناک اور ناگن بھی اس کے ساتھ ہیں سمپولیا نے باریک آواز میں کہا عظیم ناک دیوتا جی میرے ماں اور باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں کہاں ہیں وہ مجھے ان کے پاس لے چلو سمپولیا پانی سے باہر نکل آیا اور بولا عظیم ناک دیوتا میرے ساتھ آئیے سمپولیا بلکل ننہ سا تھا وہ پتھروں میں آگے آگے چلنے لگا ناک اس کے ساتھ ساتھ رینگ رہا تھا پہاڑی کی دوسری طرف ایک خو بنا ہوا تھا اس کے اندر اندھیرہ تھا وہاں ایک بہت بڑا پتھر پڑا تھا سمپولیا بولا میرے ماں باپ اس پتھر کی نیچے رہتے ہیں ناک نے کہا انہیں بلاؤ سمپولیا ایک سوراک میں گھس گیا چند لمحہ بعد سبز رنگ کے دو ایک ایک فٹ سائز کے سامپ سوراک سے باہر نکلے اور ناک کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے ناک نے کہا تم لوگوں کو پہلے میری خوشبو نہیں آئی تھی سامپ بولا عظیم ناک جب ہم سوراک کے اندر زمین میں خوش جاتی ہیں تو اس زمین میں ہمیں باہر کی کوئی بھو یا خوشبو نہیں آتی ناک نے عدب سے پوچھا عظیم ناک آپ اس سیارے پر کیسے آگئی ناک نے کہا یہ بڑی لمبی کہانی ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں تم دونوں اپنے بچے کے ساتھ اکیلے ہی رہتی ہو یا دوسرے سامپ بھی رہتی ہیں سامپ بولا عظیم ناک اس سیارے کے مخلوق بھی سامپوں کی دشمن ہے آپ کی دنیا میں تو لوگ پھر بھی سامپوں کو پکڑ کر ان کا تماشا دکھاتی ہیں ہندوستان میں تو لوگ ہماری پوجہ بھی کرتی ہیں لیکن اس سیارے پر اگر کسی کو سامپ نظر آ جائے تو وہ اسے وہیں ہلاک کر ڈالتا ہے اس لئے ہم ہمیشہ بل کے اندر چھپے رہتی ہیں لیکن تمہارا بچہ تو باہر پانی میں نہا رہا تھا ناک نے کہا ناک ان بولی عظیم ناک بچہ کسی کو نظر نہیں آتا ویسے ہم اس کو بھی بہت کم باہر نکلنے دیتی ہیں آج یہ نہانے کے لئے بڑی زد کر رہا تھا اس لئے اسے اجازت دے دی سامپ نے پوچھا عظیم ناک یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہیں ناک نے کہا کیا اس کھلائی قلعے کے اندر جانے کا کوئی خفیہ راستہ تمہیں معلوم ہے سامپ بولا کیوں نہیں عظیم ناک اس میرے سراغ کے اندر ہی اندر سے ایک راستہ قلعے کے اندر جاتا ہے مگر ہم ادھر کبھی نہیں گئے لیکن آپ وہاں کس لئے جانا چاہتی ہیں وہ لوگ تو ہماری دشمن ہیں ناک نے کہا یہ تمہیں بتانے والی بات نہیں ہے تم ایسا کرو کہ مجھے قلعے کے اندر جانے والا راستہ بتا دو سامپ نے عدب سے کہا جو حکم عظیم ناک تشریف لائیے سامپ نے اپنی ناکن اور بچے کو وہی رہنے کی حدایت کی اور ناک کو لے کر اپنے سراغ میں آگے کی طرف رینگنے لگا ناک اس کے پیچھے پیچھے رینگ رہا تھا ناک نے یہ سوچا تھا کہ اسے قلعے میں پہنچ کر کسی خفیہ جگہ چھپ جانا چاہیے اور اگر موقع ملے تو کسی راکٹ میں سوار ہو کر اس سیارے میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں کیٹی اور تھیوسونگ گئے ہیں اسے یقین تھا کہ سیارے کی مخلوق انہیں اسی سیارے پر لے گئی ہے جہاں ماریا پہلے سے موجود ہے دونوں سامپ زمین کے اندر ہی اندر دیر تک رینگتے رہے انہوں نے زمین کے اندر بنے ہوئے راستوں میں کئی موڑ کاٹے ایک بار انہیں دلدل میں سے بھی گزرنا پڑا آخر ایک جگہ پہنچ کر سامپ رک گیا اور بولا عظیم ناک وہ دیکھئے آگے ہلکی روشنی نظر آ رہی ہے وہ سوراک کا موہ ہے یہ قلعے کے اندر کی جگہ ہے میں کبھی وہاں نہیں گیا مگر میں نے سنے کہ یہ قلعے کا چھوٹا اکبی میدان ہے ناگ نے سامپ کا شکریہ دا کیا سامپ عدب سے سلام کر کے واپس چلا گیا اور ناگ نے آگے رینگنا شروع کر دیا اس نے سوراکھ میں سے سر باہر نکال کر دیکھا باہر سیتانوں کی روشنی میں اسے ایک چھوٹا سا میدان دکھائی دیا جس کی چاروں طرف اونچی پتھریلی دیوار تھی باہر نکلنا خطرناک بات بھی تھی مگر باہر نکلنے کے بغیر ناگ آگے کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا اس کو خیال آیا کہ وہ کسی پرندے کا روپ دھارے مگر پرندہ بن کر وہ قلعے کے اندر کمروں میں نہیں جا سکتا تھا جبکہ سامپ کی شکل میں وہ ہر جگہ رینگر داخل ہو سکتا تھا ناگ سوراکھ سے باہر نکل آیا میدان چھوٹا سا تھا اور وہاں جگہ جگہ خالی ڈرم اور خالی ڈبے بکھرے ہوئے تھے جب وہ ڈبوں کے ایک اونچے ڈھیر کے پیچھے سے نکل کر دوسری طرف آیا تو دیکھا کہ چند قدم کے فاصلے پر ایک دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی میں روشنی ہو رہی تھی ناگ رینگتا رینگتا اس کھڑکی کے پاس آیا اور دیوار سے پرے ہوتا ہوا کھڑکی پر آ گیا کھڑکی پر شیشہ چڑھا تھا ناگ نے شیشے کے ساتھ لگ کر دیکھا کہ دوسری طرف ایک گول کمرہ ہے جس کے درمیان میں ایک لمبوترہ پندرہ بیس فٹ لمبا راکٹ کھڑا ہے اس راکٹ کا دروازہ کھلا ہے اور ایک خلائی آدمی اس کی سیڑھیوں پر سے اتر رہا ہے راکٹ سے نکل کر خلائی آدمی نے دیوار کے لگے ایک پینل پر جا کر دو تین آلات کو چیک کیا اور پھر کمرے سے نکل گیا اس نے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا ناگ نے سوچا کہ اس راکٹ کو جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کہیں ان کے دوسرے سیارے پر جانے کے لیے تیار تو نہیں کیا جا رہا یہ سوچ کر ناگ کھڑکی سے اتر آیا اب وہ اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا بہت جلد اسے ایک نالی کا سوراکھ مل گیا ناگ اس نالی کے ذریعے کمرے میں داخل ہو گیا کمرے میں مختلف کیمیکلز کی بو پھیلی ہوئی تھی سامنے راکٹ کا دروازہ ابھی تک کھلا تھا ناگ راکٹ میں داخل ہو گیا اس نے دیکھا کہ اس راکٹ میں الومینیم کے بہت سے ڈرم بھرے ہوئے تھے شاید یہاں سے سپلائی اوپر والے سیارے کو جا رہی تھی اس راکٹ میں سیوائے ان بڑے بڑے ڈرموں کے اور کچھ نہیں تھا وہ رینگتا ہوا کنٹرول رومے سے گزر کر راکٹ کی دیوار کے اوپر چڑ گیا یہاں ایک چھوٹا سا کھانا کھلا تھا اس چکور کھانے میں شیشے کا ڈائل لگا تھا ناگ نے سوچا کہ اس ڈائل کو دیکھنا چاہیے شاید اس پر راکٹ کی منزل کے بارے میں کچھ درج ہو کہ یہ کس طرف جا رہا ہے ناگ رینگتا ہوا اس چکور کھانے میں داخل ہو گیا جو ہی وہ چکور کھانے میں داخل ہوا کھٹک کی آواز کے ساتھ چکور کھانے کا شٹر نیچے گر پڑا کھانا بند ہو گیا ناگ نے پریشان ہو کر کھانے کی دیوار کو زور لگا کر پیچھے دھکیلا مگر وہ تو اس قدر مضبوط تھا کہ ناگ اسے ذرا بھی نہ ہلا سکا وہاں جگہ اتنی تنگ تھی کہ ناگ انسان کا روپ بھی نہیں بدل سکتا تھا اب تو وہ گھبرا گیا کہ خوام خوا اس کھانے میں داخل ہوا یہ آٹومیٹک کھانا تھا اور اپنے آپ بند ہو گیا تھا ناگ نے بہت زور لگایا کہ وہاں سے باہر نکل سکے مگر کامیاب نہ ہو سکا تھک ہر کر وہ ڈائل کے پاس بیٹھ کیا ڈائل پر سیوائے ایک تیر کے نشان کے اور کچھ بھی نہیں تھا اتنے میں اسے راکٹ کے باہر کورا لے کر کسی نامعلوم سیارے پر پھینکنے جا رہا ہے تو وہ پریشان ہو گیا وہ اپنی مدد کے لیے کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتا تھا اتنے میں اسے راکٹ کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی باہر کوئی گنتی گننے لگا پھر زبردست آواز کے ساتھ راکٹ کو ایک خوفناک جھٹکا لگا اور راکٹ اوپر کی طرف اٹھنے لگا ناگ گھبرا کر چکور کھانے میں چکر لگانے لگا اس نے زور سے کھانے کی فولادی دیوار کو دھکیلا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا راکٹ بے پناہ شور اور رفتار کے ساتھ زمین سے اوپر اٹھ کر اوپر خلا میں اڑا چلا جا رہا تھا پھر ناگ کو محسوس ہوا کہ خلا میں اوپر جا کر راکٹ ایک طرف کو چھک گیا ہے راکٹ خلا میں اس سیارے کی طرف اپنا رخ بدل رہا تھا جہاں اسے پھینکا جا رہا تھا یہ ایٹمیک اڑا تھا جس کو ہر ماہ ایک راکٹ کے ذریعے وہاں سے ارمہ مل کے فاصلے پر ایک ویران کھلائی سیارے میں راکٹ سمیتھ پھینکا جاتا تھا ناگ سبر شکر کر کے بیٹھ گیا وہ سوائے سبر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا راکٹ بے پناہ رفتار کے ساتھ تاریخ خلا میں کسی نامعلوم سیارے کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا راکٹ کی رفتار شاید روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تھی ناگ کو اپنا آپ فولادی دیوار سے چپکا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہانی نمبر دو سو آٹھ حیوت ناگ کلا راکٹ سیارے کی فضاء سے نکل گیا اب وہ خلا میں آ گیا تھا اور اس کی رفتار کتنی تیز ہو گئی تھی اس کا ناگ کو بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا وہ راکٹ کے ڈائل والے چکور ڈبے میں بند تھا اب راکٹ کی وہ کشش قتم ہو گئی تھی جو اسے نیچے کھینچ رہی تھی اور جس کے ہلکے سے نکلنے کے لیے وہ اتنی تیز رفتاری سے اوپر کو اٹھا تھا کہ ناگ ڈبے کے ساتھ چپکا رہ گیا تھا اگرچہ اس وقت راکٹ اس رفتار سے لاکھوں گنا زیادہ رفتار سے سفر کر رہا تھا مگر ناگ کو اس لئے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ راکٹ خلا میں تھا اور راکٹ کی فضاء میں ہوا کا دباؤ سیارے کے دباؤ کے برابر تھا تاکہ ایٹمی کھوڑا کرکٹ کے ڈرم بھی کہیں راکٹ کے ساتھ ہی پھٹ کر خلا میں نہ بکھر جائیں اور خلا کو آلودہ نہ کر دیں ناگ سام کی شکل میں ڈبے میں بند خاموش بیٹھا تھا کہ یہ راکٹ ایٹمی کھوڑا کرکٹ لے کر خلا میں کسی ویران سیارے کی طرف جا رہا ہے جہاں سیارے کا ایٹمی کھوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے ظاہر ہے وہاں سوائے کھوڑا کرکٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا ایک بات یقینی تھی کہ جس سیارے کو اس مخلوق نے اپنا کھوڑے کرکٹ کا گودا منا رکھا ہے وہاں دوسری کوئی آبادی نہیں ہوگی ناگ کو وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا خلا میں نہ دن تھا نہ رات تھی راکٹ روشنی سے بھی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ خلا میں تیارتا چلا جا رہا تھا نا جانے کتنے شب و روز گزر گئی ہوں گے کہ ناگ کو احساس ہوا کہ راکٹ ایک طرف کو جھک رہا تھا پھر اس کا اوپر والا سیرا نیچے کی طرف ہو گیا اس کے ساتھ ہی راکٹ کو زبردست جھٹکا لگا راکٹ کسی سیارے کی کشش کے دارے میں داخل ہو چکا تھا ناگ ڈبے کی فلادی دیوار سے چپک کر رہ گیا پھر ایک چھپاکے کی آواز کے ساتھ راکٹ جیسے گہرے پانی میں نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا چند سیکنڈ کے بعد جیسے راکٹ کی نوک پانی کے اندر زمین میں کھوب گئی اور اس کے ساتھ ہی ایسا جھٹکا لگا کہ راکٹ کے جس دبے میں ناگ بند تھا وہ کھل گیا ناگ اچھل کر باہر گر پڑا ایٹمی کوڑے کے ڈرم راکٹ کے اندر ادھر ادھر بکھر گئی تھے راکٹ کی دیواروں میں سے پانی اندر آنے لگا تھا ایک جگہ سوراک دیکھ کر ناگ اس میں سے نکل گیا وہ پانی کے اندر تھا اس نے پانی کے اندر سے اوپر کی طرف آنا شروع کر دیا پانی کے نیچے ناگ نے بڑے بڑے پہاڑ اور گہری گھاڑیاں دیکھیں جن کے درخت اور جھاڑیاں اوپر کو لہرہ رہی تھیں ناگ سمجھ گیا کہ یہ کوئی دریا نہیں بلکہ سمندر ہے جون جون ناگ اوپر پانی کی سطح کے قریب آ رہا تھا اسے سمندری جانور ملنے لگے ایک بہت بڑی شارک مچھلی اس کے قریب سے گزر گئی ناگ کافی گہرائی میں راکٹ کے ساتھ گرا تھا ناگ کو سمندر کی سطح پر آنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ گیا سمندر کی سطح پر آتے ہی اس نے جو پہلی تبدیلی محسوس کی وہ یہ تھی کہ فضا روشن تھی دھوپ نکلی ہوئی تھی اوپر نیلہ شفاف آسمان تھا اور نیچے دور دور تک سمندر ہی سمندر تھا ناگ کو ایک دم احساس ہوا کہ کہیں وہ اپنی پرانی زمین پر تو نہیں آ گیا لیکن وہ زمین تو ایٹمی جنگ کی تباہ کاریوں سے برباد ہو گئی تھی وہ ستہہ اس تباہ شدہ دنیا پر ایٹمی تباہی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو گئی ہو سورج آسمان کے وسط میں چمک رہا تھا سمندر کا پانی گہرا نیلا تھا ناگ نے مغرب کی طرف تیرنا شروع کر دیا سورج مغرب کی طرف سمندر میں جھکتے جھکتے پانی کے اندر اتر گیا اور سمندر پر رات کا اندھیرہ چھا گیا آسمان پر ستارے چمکنے لگے ناگ کو یہ ستارے بلکل اپنی پرانی دنیا کے آسمان کے ستارے لگے کہیں سچ مجھ وہ اپنی پرانی دنیا میں تو نہیں آ گیا ناگ نے سوچا کہ وہ پانی میں کب تک تیہتا رہے گا اسے ہوا میں اڑ کر راستہ تیہ کرنا چاہیے چنانچہ ناگ نے فوراں حقاب کی شکل اختیار کی اور سمندر کے اوپر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا اسے فضاء میں وہی تازگی اور تھندک محسوس ہوئی جو اس کی اپنی دنیا میں محسوس ہوا کرتی تھی آدھی رات تک وہ سمندر کے اوپر اڑتا رہا رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہوگی کہ ناگ کو پہلی بار دور روشنی کا ایک دھباسہ دکھائی دیا ناگ نے زیادہ تیزی سے اس طرف اڑنا شروع کیا جب وہ سمندر کے کنارے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے پر دور دور تک چٹانے پھیلی ہوئی تھی ہر طرف دھند تھی اور اس دھند میں یہ روشنی ایک لائٹ ہاؤس میں سے نکل رہی تھی ناگ اڑتا اڑتا اس لائٹ ہاؤس کے اوپر آیا تو اسے اندر کوئی آدمی دکھائی نہ دیا روشنی ایک بہت بڑے تھال میں سے نکل رہی تھی اس روشن تھال میں گیس کی آگ روشن تھی اس سے ناگ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ اس کی اپنی ہی دنیا ہے مگر وہ پرانے زمانے کے دور میں آ گیا ہے مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا اس کا پرانے زمانے کا سفر تو ختم ہو گیا تھا پھر وہ اپنی دنیا کے پرانے زمانے میں کیسے پہنچ گیا ناگ کو دور کہیں کہیں روشنیاں دکھائی دیں یہ ایک گیس کی روشنیاں تھی جو دھند میں لپٹی ہوئی تھی یہاں سردی بہت زیادہ تھی روشنیاں گیس کی تھی بجلی کی نہیں تھی ناگ نے آگے جا کر دیکھا کہ یہ ایک بہت گنجان شہر تھا جس کے مکانوں کی چمنیاں اوپر کوٹھی ہوئی تھی کسی کسی چمنی سے دھوا نکل کر سردی کی وجہ سے وہاں جمع ہو رہا تھا گلیاں تنگو تاریخ تھیں اور سنسان پڑی تھی ان ویران گلیوں میں سردی کی وجہ سے دھند اتر کر تیرتی پھر رہی تھی ناگ شہر کے ایک بازار میں اتر آیا اس نے دیکھا کہ پرانی قسم کی دکانوں کے اوپر انگریزی زبان میں بورڈ لگے تھے ہر بورڈ کے نیچے لندن لکھا تھا تو کیا وہ لندن میں پہنچ گیا تھا ایک بورڈ پر سانو انیس سو چار لکھا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ بیسویں صدی کے شروع کے لندن میں آ گیا تھا ناگ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ واپس پرانے زمانے میں کس طرح پہنچ گیا اس سرد اور دھندلی رات میں ناگ نے ایک جگہ گیڑ دیکھا جس کے درمیان اوپر گیس لٹک رہا تھا سخت دھند کی وجہ سے اس گیس کی روشنی بہت کمزور لگ رہی تھی گیڑ پر گیس کے بالکل نیچے ایک بورڈ پر انگریزی میں یتیم خانہ لکھا تھا ناگ وہاں سے اڑھ کر دوسری طرف جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک جگہ گیڑ کے اندر برامدے میں ایک چھوٹی سی گھٹری پر پڑی وہ ذرا اوپر آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہے گیا کہ یہ ایک سات آٹھ سال کا لڑکا تھا جو پھٹے پرانے گرم کوٹ میں اپنے آپ کو بڑی مشکل سے لپیٹے سردی میں ٹھٹھرتا وہاں سمٹا ہوا بیٹھا تھا ناگ کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ یہ بیچارہ اتنی سخت سردی میں باہر کیوں پڑا ہے وہ ذرا پرے جا کر زمین پر اترا اور انسانی شکل میں آ گیا ناگ کا لباس اسی زمانے جیسا ہو گیا تھا یعنی اس کے سر پر گرم توپی تھی اور جسم کے گرد لمبا گرم کوٹ تھا اگرچہ ناگ کو سردی نہیں لگ رہی تھی وہ برامدے میں بیٹھے ٹھٹھرتے لڑکے کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھتے ہی پوچھا بیٹا تم اتنی سردی میں یہاں کیوں پڑے ہو لڑکے نے سردی سے کامتے ہوئے کہا مسٹر کوڈی نے مجھے باہر نکال دیا ہے مسٹر کوڈی کون ہے ناگ نے پوچھا لڑکے نے کہا مسٹر کوڈی اس یتیم کھانے کا مینجر ہے ناگ نے پوچھا مسٹر کوڈی نے تمہیں اتنی سخت سردی میں باہر کیوں نکال دیا لڑکا بولا اس لیے کہ میں لوگوں کی جیب نہیں کار سکتا میں لوگوں کے گھروں میں چوری نہیں کرنا چاہتا میں چوری کرنا گناہ سمجھتا ہوں ناگ اس لڑکے کے خیالات سے بہت متاثر ہوا تمہارا نام کیا ہے بیٹے ناگ نے سوال کیا لڑکا بولا میرا نام ایڈگر ہے سر آپ کون ہیں ناگ نے کہا میرا نام ناگ ہے میں ملک مصر سے یہاں لندن کی سیر کرنے آیا ہوں ادھر سے گزر رہا تھا کہ مجھے تم سردی میں بیٹھے نظر آ گئے چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہوں ایڈگر بولا سر میں یتیم ہوں میرا کوئی ماباپ بہن بھائی نہیں ہے ناگ نے کہا مگر تمہیں اس طرح سردی میں نہیں پڑے رہنا چاہیے اوپر کسی کمرے میں چلے جاؤ ایڈگر نے امارت کی طرف دیکھا اور بولا سر مسٹر کوڈی نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے میں اوپر گیا تو وہ مجھے مارے گا ناگ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اس شہر میں یا شہر سے باہر اس کا کوئی ایک رشتے دار بھی نہیں ہے جہاں اسے پہنچا دیا جائے ایڈگر نے کچھ سوچ کر کہا یہاں سے دور ایک گاؤں میں میری یہ خالہ رہتی ہے اگر وہ مجھے قبول کر لے تو میں اس کے پاس جا کر رہ سکتا ہوں چلو میں تمہیں تمہاری خالہ کے پاس لیے چلتا ہوں ناگ نے اس لڑکے کو ساتھ لیا اور اس کے بتانے پر اس کی خالہ کے گھر کی طرف ارمانہ ہو گیا جس وقت وہ خالہ کے گھر پہنچے صبح ہو رہی تھی ایڈگر کی خالہ پہلے تو سکتا ناراض ہوئی اور اس نے ایڈگر کو اپنے گھر رکھنے سے صاف انکار کر دیا مگر جب ناگ نے اسے بتایا کہ اگر اس نے ایڈگر کو پناہ نہ دی تو وہ بڑا ہو کر چور ڈاکو بن جائے گا اور اس کے خاندان کی نام کی بدنامی ہوگی تو خالہ راضی ہو گئی جب ناگ وہاں سے جانے لگا تو ایڈگر نے اسے بتایا کہ یتیم خانے میں دوسرے گئی ایسے معصوم بچے موجود ہیں جو نیک زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں مگر مینجر کوڈی بڑا مکروح آدمی ہے وہ ان سے چوریاں کرواتا ہے انہیں بازاروں میں بھیجتا ہے کہ وہ لوگوں کی جیبیں کاٹ کر لائیں ناگ پر اس کا بہت اثر ہوا کہ ایک گناہگار شخص معصوم بچوں کو بھی گناہ کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر رہا ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایسے بد کردار شخص سے معصوم بچوں کو ضرور نجات علا کر رہے گا ایڈگر کو پیار کر کے وہ واپس لندن روانہ ہو گیا وہ سیدھا یتیم خانے کی مارت میں آیا باہر سے تو عمارت کا دروازہ بڑا روب والا تھا مگر اندر یتیم خانے کی بہت خستہ حالت تھی چھوٹے سے کمرے میں دفتر بنا تھا جہاں آگ بھی نہیں جل رہی تھی اور ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا تھا ناگ کرسی پر بیٹھ کیا اتنے میں ایک میلہ کو چہلا توٹے کی ناگ اور تیز آنکھوالا انچا لمبا آدمی اندر آیا جس کے جسم پر بھاری گرم کوٹ لٹک رہا تھا اور بالوں کے گچھے انہی ٹوپی میں چھوپے ہوئے تھے پہلی نظر میں ناگ کو یہ شخص کوئی پرانا بحری ڈاکو لگا کوئی بچہ یتیم خانے میں داخل کرانے آئے ہو میرا نام کوڈی ہے میں اس یتیم خانے کا مینجر ہوں ہم بچوں کی پڑھائی خوراک اور کپڑوں وغیرہ کا بہت خیال رکھتی ہیں کہاں ہے تمہارا بچہ ناگ نے کہا میں کسی بچے کو داخل کروانے نہیں آیا مسٹر کوڈی کی آنکھیں سکڑ گئیں اس نے کرخت آواز میں پوچھا پھر یہاں کیا لینے آئے ہو مسٹر ناگ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا میں تمہارے پاس ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں کیا یہاں ہماری باتیں کوئی دوسرا تو نہیں سن رہا مکار کوڈی نے شکی نظروں سے ناگ کی طرف دیکھا اور بولا تم کون ہو مسٹر مجھے تو تم کئی اٹھائی گیرے لگتے ہو جاؤ جاؤ تم جیسے لوگ یہاں لندن میں بہت فیرتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے ناگ آہستہ سے بولا مسٹر کوڈی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور سارے شہر میں صرف تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو مکار کوڈی نے جھنجلا کر کہا آخر تم کیا چاہتی ہو میرا سر کیوں کھا رہی ہو بھاگو یہاں سے یہ کہہ کر کوڈی دفتر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ ناگ نے کہا مسٹر کوڈی میرے پاس ایک خزانے کا نقشہ ہے یتیم خانے کا مینجر کوڈی بے حد لالچی شخص تھا اسی لالچ کی وجہ سے وہ یتیم بچوں سے لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرواتا تھا اس نے یتیم خانے کے کمرے کا فرج کھوڑ کر کتنی ہی دولت جمع کر رکھی تھی جس کو وہ ہر رات نکال کر دیکھتا اور بڑا خوش ہوتا تھا وہ کنجوس بھی بڑا تھا اور ایک پائی بھی خرج نہیں کرتا تھا خزانے کا نام سن کر اس کے قدم وہیں رک گئے مگر آدمی بڑا چالاک تھا بولا آخر تم خزانے کا نقشہ لے کر میری پاس ہی کیوں آئے ناگ نے جلدی سے کہا اس لیے کہ اس سارے شہر میں صرف تم ہی ایک ایسے شخص ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں یہاں ایک سے ایک گھنڈا پڑا ہے میں جس سے خزانے کی بات کروں گا مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے کر سارا خزانہ لوٹ کر لے جائے گا کوڈی اپنی تعریف سن کر بڑا خوش ہوا ہاتھ زور زور سے ملتا ہوا ناگ کے قریب آیا اور جھک کر بولا کہاں ہے نقشہ ناگ نے کہا نقشہ میں نے ایک جگہ چھپا کر رکھا ہوا ہے اگر تم وعدہ کرو کہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کروگے اور خزانے کو آدھا آدھا بانٹوگے تو میں جا کر نقشہ لے آتا ہوں لالچی مکار کوڈی ہاتھ ملتے ہوئے مسکر آیا یہ میں تمہیں نقشہ دیکھ کر اور اپنی تسلی کر لینے کے بعد ہی کیسا کوں گا کیا خیال ہے ناگ سمجھ گیا کہ یہ آدمی بڑا چالاک ہے اور جب تک اسے خزانے کے بارے میں یقین نہیں آئے گا کوئی بات نہیں کرے گا ناگ اٹھ کڑا ہوا بہتر ہے میں ایک گھنٹے بعد خزانے کا نقشہ لے کر آتا ہوں ناگ یتیم کھانے سے باہر نکل آیا یہ ساری سکیم اس نے پہلے ہی اپنے ذہن میں تیار کر رکھی تھی وہاں سے سیدھا وہ اپنے پرانے کباریے کے دکان پر گیا یہاں اسے چمڑے کا ایک خستہ اور شکستہ ٹکڑا مل گیا اس ٹکڑے پر اس نے چاکو سے چاند آڑی تیرشی لکینیں ڈالی ایک جگہ چٹان کی تکون اور جگہ جگہ درختوں کی نشان بنائی پھر چمڑے کے ٹکڑے کو مٹی میں میلا کیا جھاڑ کر جیب میں تیہ کر کے رکھا اور ایک گھنٹہ گزر جانے کے بعد سیدھا یتیم کھانے میں مسٹر کوڈی کے پاس آ گیا اس وقت مسٹر کوڈی یتیم بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا ناگ کو دیکھ کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور بچوں سے بولا جاؤ اب اپنا اپنا کام کرو خبردار کسی کی چیز کو ہاتھ مت لگانا بس محنت مزدوری ہی کر کے دو تین شلنگ کما کر لانا ناگ سمجھ گیا کہ کوڈی ان یتیم بچوں کو چوری کرنے اور لوگوں کی جیبیں صاف کرنے کے لیے شہر کے بازاروں میں بھیج رہا ہے لڑکوں کی حالت بے حد خستہ تھی سردی سے ٹھٹھا رہے تھے کوٹ اور سویٹر پھٹے بھرانے تھے جب لڑکے چلے گئے تو کوڈی ناگ سے کہنے لگا کیا کروں یتیم کھانے کا خرچ بھی تو چلانا ہوتا ہے میں خود کام کرتا ہوں بچے بھی محنت مزدوری کرتی ہیں پھر بھی گزارہ نہیں ہوتا اچھا کہو تم نقشہ لائے ہاں ناگ نے کہا مکار کوڈی بولا میرے کمرے میں آ جاؤ مکار کوڈی کا کمرہ اگرچہ بے حد گندہ تھا مگر یہاں آتش دان میں آگ سلگ رہی تھی جس کی وجہ سے وہاں سردی نہیں تھی درمیان میں لکڑی کی گول میز تھی جس پر جھوٹھے برتن پڑے تھے کوڈی نے جلدی سے برتن اٹھائے اور کرسی پر بیٹھ کر بولا کہاں ہے نقشہ مجھے دکھاؤ ناگ نے جیب سے چمرے کا نقشہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا کوڈی نقشہ میز پر پھیلا کر دیکھنے لگا ناگ لندن پہلے بھی آ چکا تھا اسے معلوم تھا کہ وہاں دریا کے پار ایک جنگل ہے جو بہت گنا ہے اس کے آگے سنگلاک چٹانی ہیں چنانچہ اس نے نقشے پر انگلی رکھ کر یوں ہی کہنا شروع کیا یہ دیکھو یہ دریا ہے یہ دریا پار کے جنگل کا آخری کنارہ ہے اس کے آگے یہ ایک چٹان ہے اور یہ دو درخت اس پر اگے ہوئے ہیں بس خزانہ اسی چٹان کے نیچے ہے تم کو یہ نقشہ کہاں سے ملا تھا کوڈی نے سوال کیا ناگ بولا یہ میرے دادا کے پاس بڑا محفوظ تھا میں ملک مصر کا رہنے والا ہوں جب میرا دادا مرنے لگا تو اس نے یہ نقشہ مجھے دیا اور کہا کہ میں جا کر یہ خزانہ تلاش کروں اور باقی زندگی آرام و آسائش سے گزاروں مگر میں اکیلہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا میں ڈر بوک ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ خزانے پر سامپ ہوتا ہے مجھے سامپوں سے بڑا ڈر لگتا ہے یہ کہہ کر ناگ دل ہی دل میں مسکر آیا کیونکہ وہ تو خود سامپ تھا لالچی کوڑی بڑے شوق سے نقشہ کو دیکھ رہا تھا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی خزانے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوں گے لندن شہر پر دھند پھیلی تھی آسمان پر بادل چھا رہے تھے اس ساری سکیم سے ناگ یہ چاہتا تھا کہ اس ظالم شخص کوڑی سے یتیم بچوں کو نجات دلائی جائے وہ اسے مانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی بے گناہ کا خون کرنا سب سے بڑا گناہ سمجھتا تھا اس کی سکیم یہ تھی کہ کوڑی کو لے کر جنگل میں نکل جائے پھر کسی سام کی مدد سے کوئی خزانہ تلاش کرے کیونکہ اس سارے علاقے میں بادشاہوں کی حکومتیں نہیں تھی اور کئی جگہوں پر خزانے دفن تھے اس کے بعد خزانہ مل جائے تو وہ خزانہ لالچی کوڑی کے حوالے کر کے اسے کہہ کہ اب وہ یتیم بچوں کو آزاد کر دے اور خود کسی دوسرے شہر جا کر اپنی زندگی شروع کرے کوڑی جیسے لالچی آدمی کے لیے یہی ایک سکیم فائدے کی ہو سکتی تھی ناگ اور کوڑی ایک گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر دریا کنارے جنگل کی طرف اروانہ ہو گئے جنگل کنارے پہنچ کر وہ گھوڑا گاڑی سے اتر گئے اور جنگل میں داخل ہو گئے جنگل پار کر کے چٹانوں میں آئے تو کوڑی نے نقشہ نکال لیا کہاں ہے وہ چٹان جس پر درخت ہیں کوڑی چٹانوں کی طرف تکنے لگا ناگ نے سوچا کہ کسی نہ کسی چٹان پر تو درخت ضرور ہوں گے چنانچہ ایک چٹان پر اسے دو درخت نظر آ ہی گئے اس نے خوش ہو کر کہا وہ دیکھو چٹان پر درخت ہیں نقشے میں یہی نشانی دی گئی ہے خزانے کی لالچی کوڑی بڑا خوش ہوا لمبے لمبے ڈک بھرتا وہ چٹان کی طرف بڑھا ناگ نے قریب جا کر دیکھا چٹان کے پیچھے ایک چھوٹا سا خو تھا ناگ نے کوڑی سے کہا مسٹر کوڑی شاید اسی خو میں خزانہ ہے تم باہر ٹھہرو میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کوڑی نقشہ لپیٹ کر وہیں کھڑا رہا اور ناگ خو میں داخل ہو گیا خو میں اندھیرہ تھا اندر جاتے ہی ناگ نے سام کی آواز میں آہستہ سے کہا کیا یہاں کوئی سام ہے اگر ہے تو میرے سامنے آئے میں ناگ دیفتہ ہوں چند لمحوں کے بعد ایک سام بل میں سے نکل کر ناگ کے سامنے آ گیا ناگ کو اس نے جھک کر سلام کیا اور بولا عظیم ناگ دیفتہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ناگ نے پوچھا کیا یہاں کوئی خزانہ دفن ہے سام بولا عظیم ناگ اس خو میں تو کوئی خزانہ نہیں ہے لیکن یہاں سے دو چٹانے چھوڑ کر ایک سیاہ ٹیلہ ہے اس ٹیلے میں ایک چھوٹی سرنگ ہے اس سرنگ میں شاہ رچڑ کے زمانے کا خزانہ دفن ہے ناگ سام کا شکریہ دا کر کے خو سے باہر آ گیا کیا خزانہ ملا کوڑی نے بیتابی سے پوچھا ناگ نے کہا خزانہ یہاں نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہم آگے کسی چٹان میں چل کر دیکھتی ہیں مکار کوڑی نے شک سے ناگ کو دیکھا مسٹر تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا ناگ آگے چل پڑا تو میرے پیچھے آؤ خزانہ سامنے والی سیاہ پہاڑی کی سرنگ میں ہے کوڑی ناگ کے پیچھے پیچھے چل پڑا سیاہ پہاڑی میں واقعی ایک چھوٹی سی سرنگ بنی ہوئی تھی ناگ بولا مجھے یقین ہے کہ خزانہ اسی سرنگ میں ہے ناگ اور کوڑی سرنگ میں داخل ہو گئی کوڑی نے جیب سے ممبتی نکال کر روشن کر لی اس کی روشنی میں وہ سرنگ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے چلنے لگے ناگ نے سرنگ کے درمیان ایک جگہ پہنچ کر کہا تم ایک طرف ہو کر کھڑے رہو میں خزانے کو تلاش کرتا ہوں کوڑی ممبتی ہاتھ میں لی اس رنگ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا ناگ ذرا اندھیرے میں آ گیا یہاں اس نے سرگوشی میں سامپ کی آواز میں خزانے کے سامپ کو بھلایا چند سیکنڈ میں ایک سامپ اندھیرے میں سے نکل کر ناگ کے سامنے آ گیا ناگ نے ہلکی شیٹی کے آواز میں جو سامپوں کی زبان تھی سامپ سے کہا کہ خزانہ کہاں ہیں سامپ نے بتایا کہ جہاں ناگ کھڑا ہے اس جگہ خزانہ زمین میں موجود ہیں ناگ نے سامپ کو حکم دیا کہ وہ اندھیرے میں چھپ جائے سامپ اندھیرے میں جا کر چھپ گیا ناگ نے کوڑی کو آواز دی جب وہ آیا تو ناگ نے زمین کی طرف اشار کر کے کہا خزانہ اس جگہ دفن ہے کوڑی نے اپنے لمبے کوڑ کے اندر چھپایا ہوا تیشہ باہر نکالا اور زمین کھودنی شروع کر دی کوئی ایک فٹ زمین کھودی ہوگی کے نیچے سے ایک سندوقچہ باہر نکالایا کوڑی کی باچیں گل گئیں یہی خزانہ ہے وہ بیک تیار چلایا اس نے سندوقچہ باہر نکال کر کھولا تو اس کی آنکھیں چکا چون ہو گئیں سندوقچہ ہیرے جوہرات سے بھرا گوا تھا ان کی چھمک سے سرنگ میں روشنی ہونے لگی ناگ نے کہا اب ایسا کرو کہ خزانے کو آدواند کر لو جیسا کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا مگر مکار کوڑی کی نیت خراب ہو چکی تھی اسی لیے وہ یتیم کھانے سے ایک خنجر ساتھ لے کر چلا تھا جو اس نے اپنے کوڑ میں چھپا رکھا تھا اس نے سندوقچہ وہیں زمین پر رکھ دیا اور ایاری سے مسکرا کر بولا میرے دوست تم ہی جوہرات کو آدھ آدھ کر دو مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے ناگ نے کوڑی پر ذرا بھی شک نہ کیا ناگ نے گلتی کی اور کوڑی پر بھروسہ کرتے ہوئے سندوقچہ کے آگے بیٹھ گیا اور جوہرات کو لگ لگ کرنے لگا کوڑی نے چھپکے سے اپنے لمبے کوڑ کی جیب سے چاکو نکالا اور بڑی پورتی سے ناگ کی پشت پر حملہ کر دیا چاکو ناگ کی پیٹھ میں آدھا گھس گیا ناگ تڑپ کر پرے گر پڑا اس کی پیٹھ میں سے کون نکل رہا تھا اندھیرے میں چھپا ہوا خزانے کا سامپ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مکار کوڑی نے اتنی تیزی سے ناگ پر چاکو سے حملہ کیا تھا کہ خزانے کا سامپ بھی دھوکہ کھا گیا تھا اور این وقت پر عظیم ناگ کی کوئی مدد نہ کر سکا لیکن جب عظیم ناگ دیوتا کو اس نے زخمی ہو کر گرتے دیکھا تو خزانے کے سامپ کے موں سے ایک ایسی پھنکار نکلی کہ سروں کی فضاء گونج اٹھی کوڑی کے ہاتھ سے دہشت کے مارے چاکو نیچے گر پڑا خزانے کا سامپ اچھل کر کوڑی کی گردن سے لپٹ گیا اور اس نے اس کی گردن پر ڈس دیا مکار کوڑی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ سامپ کہاں سے آ گیا تھا مگر اب سوچنے سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا سامپ اپنا کام کر چکا تھا زہر مکار کوڑی کی گردن کے رگوں سے ہوتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی کوڑی کا جسم کامپا لرزا اور وہ دھڑام سے نیچے گیرا اور اس کے نتھنوں سے خون چاری ہو گیا خزانے کا سامپ لپک کر ناگ کی طرف آیا ناگ اپنے پیٹ کے زخم پر ہاتھ رکھے خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا سامپ نے کہا عظیم ناگ دیوتا میں نے آپ کے دشمن کو ہلاک کر ڈالا ہے ناگ بولا اس کا یہی انجام ہونا تھا سامپ نے کہا عظیم ناگ میں آپ کے زخم کے لئے کیا کر سکتا ہوں کہ یہ اچھا ہو جائے ناگ نے کہا فکر نہ کرو ابھی زخم مل جائے گا اور ایسا ہی ہوا تھوڑی دیر بعد جب ناگ نے زخم پر سے ہاتھ اٹھایا تو اس کا زخم بند ہو گیا تھا صرف تھوڑا سا خون ہی باہا تھا ناگ نے خزانے کے سامپ سے کہا تم اس خزانے کی حفاظت کرو ہو سکتا ہے اس کی کسی دوسرے مستحق کو ضرورت ہو اس میں سے صرف ایک ہیرہ ہی لے جا رہا ہوں خزانے کے سامپ نے کہا عظیم ناگ یہ سارا خزانہ آپ کا ہے ناگ کہنے لگا مجھے ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے جس کو اس کی ضرورت ہوگی وہ خود آ کر یہ خزانہ لے جائے گا ناگ نے صندوقچے میں سے ایک اندے کے سائز کا ہیرہ اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور صندوقچے کو وہیں گڑھے میں دبا کر اوپر مٹی برابر کر کے پتھر بکھیر دیئے پھر خزانے کے سامپ کو خدا حافظ کہا اور سرنگ سے باہر نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا اس کا پروگرام اب یہ تھا کہ لندن کے کسی جوہری کے پاس جا کر اس ہیرے کو فروخت کرے جتنی رقم ملے اس میں سے تھوڑی سی اپنے پاس رکھے اور باقی کی ساری رقم یتیم خانے کی یتیم لڑکوں میں بانٹ کر انہیں کہے کہ وہ نئے کپڑے پہنے اور کسی ایسے سکول میں جا کر داخل ہو جائیں جہاں ان کے رہنے کے لیے ہوسٹل بھی ہو یہی کچھ سوچتا ہوا ناگ جنگل میں سے نکل کر تریائر ٹیمز کے کنارے آ گیا اس کے سامنے سن انیس سو چار کا پرانا لندن دھند میں ڈوبا ہوا تھا وہ شہر میں داخل ہو گیا انگریز عورتیں اور مرد پرانے زمانے کے لمبے کوٹ اور ہیٹ پہنے چل پھر رہے تھے گھڑا گاڑیاں چل رہی تھیں کہیں کہیں کوئی پرانے طرز کی رولز رائز کار بھی نظر آ جاتی تھی ناگ لندن کی ریجنٹ سٹریٹ میں آ گیا یہاں بڑے بڑے جوہریوں کی شاندار دکانیں تھی ناگ ایک آلی شان دکان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا بڑے ہال کمرے کی شکل میں تھی جہاں جگہ جگہ شیشے کے شوگیسو میں ہیرے جواہرات چمک رہے تھے سامنے کاؤنٹر کے پیچھے ایک ٹھگنے کت کا گول مٹول انگریز جوہری کھڑا تھا ناگ کے کپڑے اتنے اچھے نہیں تھے ناگ اس کی طرف بڑھا تو اس ٹھگنے کت کے آدمی نے نفرت سے ناگ کی طرف دیکھا اور ناگ چڑھا کر بولا مسٹر تم غلطی سے اس دکان میں تو نہیں آگے ناگ نے بڑے اعتماد سے کہا نہیں میں ایک ہیرہ فروخت کرنے آیا ہوں جوہری نے آنکھیں اوپر گھما کر کہا اوہ کہاں ہے ہیرہ ناگ نے جیب سے انڈے کے برابر ہیرہ نکال کر جوہری کے سامنے رکھا تو اسے دیکھتے ہی انگریز جوہری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ اتنا بڑا ہیرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا اسے پہلے جو خیال ہے وہ یہ تھا کہ یقینا یہ ہیرہ نکلی ہوگا اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ شیشہ لگا کر ہیرے کو اچھی طرح سے پرکھا ہیرہ بلکل اصلی تھا جوہری تو حیران ہو گیا اس نے جلدی سے دوسرے انگریز جوہری کو بلائے اور ہیرہ دکھایا وہ بھی ہیرے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اب انہوں نے ناگ کو اوپر نیچے دیکھا مسٹر یہ ہیرہ تمہیں کہاں سے ملا ہے ناگ نے کہا یہ ہمارا خاندانی ہیرہ ہے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اس لئے میں اسے بیچنا چاہتا ہوں ٹھگنے جوہری نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور پھر ناگ کی طرف دیکھ کر بولا تم اس کے عوض کتنی رقم چاہتے ہو ناگ نے کہا جتنی رقم تم دے سکتے ہو دے دو ٹھگنے جوہری نے کہا ہم تمہیں اس ہیرے کے عوض ایک لاکھ پونٹ دے سکتی ہیں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے ناگ نے کہا اصل میں ٹھگنے قد کے جوہری اور اس کے ساتھی کی نیت ٹھیک نہیں تھی انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ پولیس کو خبر کرتے کہ ایک غریب مزدور سا نوجوان انتہائی قیمتی ہیرہ کہیں سے چڑا کر لیایا ہے مگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور ناگ کو ایک لاکھ پونٹ کے نوٹ لفافے میں ڈال کر دے دیئے جب ناگ نوٹ لے کر دکان سے چلا تو ٹھگنے جوہری نے ایک آدمی کو بلا کر کہا اس نوجوان کا پیچھا کرو اس کے پاس ضرور اور جوہرات بھی ہوں گے جوہری یہ چاہتا تھا کہ اگر ناگ کے پاس کوئی خزانہ ہے تو وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے اور ناگ کو ہلاک کر ڈالے یہ انگریز جاسوس ناگ کے پیچھے لگ گیا ناگ کو اس کی کچھ خبر نہ دی وہ ایک لاکھ پونٹ لے کر سیدھا یتیم کھانے پہنچا سب یتیم لڑکوں کو ایک کمرے میں جمع کیا اور بولا میرے دوستو مسٹر کوڈی آج تک تم پر ظلم کرتا رہا ہے اس نے تم سے تمہاری مرجی کے خلاف چوریاں کروائیں خدا تمہیں معاف کرے لیکن میں تمہاری اس گناہ حلودہ زندگی سے تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں تاکہ تم کسی ہوسٹل میں داخل ہو کر تعلیم حاصل کرو اور اچھے اچھے گرم کپڑے بنوا کر پہنو اور پڑھ لکھ کر شریف شہریوں کی طرح زندگی بسر کر سکو مجھے بتاؤ کہ یہاں ایسا کونسا سکول ہے جس کا کوئی ہوسٹل بھی ہے یتیم لڑکے بڑے خوش ہوئے انہوں نے ناگ کو بتایا کہ لندن میں گرائمر سکول ایک ایسا سکول ہے جس کا ایک ہوسٹل بھی ہے ناگ نے کہا تم میرے ساتھ چلو میں تم سب کو گرائمر سکول میں داخل کرواؤں گا ساتھ ہی تمہیں ہوسٹل میں بھی ایک ایک کمرہ لے دوں گا تم سب کے نام الگ الگ بینک میں پانڈ جمع کروائے جائیں گے جس سے تم ہوسٹل اور اپنی پڑھائی کا خرچہ پورا کروگے ناگ نے شام ہونے سے پہلے پہلے یتیم خانے کے سارے بچوں کو سکول میں داخل کروا دیا اور ہوسٹل میں بھی انہیں کمرے لے کر دے دیئے ان کے لئے کپڑے بھی خرید کر انہیں پہنائے یتیم بچے بہت خوش تھے جب ناگ ان سے رخصت ہونے لگا تو لڑکوں نے ناگ سے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا جوہری کا انگریز جاسوس پرابر ناگ کے پیچھے لگا ہوا تھا اور یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر یہ شخص اتنا دل کھول کر دوسروں پر پیسہ خرچ کر رہا ہے تو ضرور اس کے پاس کوئی خفیہ خزانہ ہوگا ناگ نے اپنے لئے پانچ سو پانڈ رکھ لئے تھے جو سان انیس سا چار کے زمانے میں بہت بڑی رقم تھی ناگ نے اپنے لئے گرم کپڑے خریدے ایک درمیانے درجے کے ہوتل میں کمرہ لے لیا گرم پانی سے گسل کر کے کپڑے پہنے اور شام کو تھوڑی سی سیر کے بعد کمرے میں آ کر گرم بستر پر لیٹ گیا جاسوس اس کے ہوتل کے باہر فٹ پاتھ پر گرم کوٹ کے کالر اٹھائے سر پر پر پرانا گرم ہیٹ جمائے سردی میں کھڑا تھا اور ناگ کے کمرے کی روشنے کو دیکھ رہا تھا جب کافی وقت گزر گیا اور ناگ کمرے سے باہر نہ نکلا تو جاسوس وہاں سے سیدھا مکار جوہری کے مکان پر گیا اس نے اسے بتایا کہ ناگ ایک پرسرار نوجوان ہے میرا خیال ہے کہ اس نے ہیرے جوہرات کا خزانہ خفیہ جگہ سے نکال کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے جوہری کی آنکھیں چمکنے لگیں اس نے جاسوس سے کہا اگر تم اس نوجوان سے خزانہ چھین کر لیا ہو تو اس میں سے آدھا خزانہ تمہیں دے دوں گا بلکہ تم آدھا خزانہ اپنے پاس رکھ کر باقی آدھا خزانہ مجھے دے دینا جاسوس بھی لالج میں آ گیا اس نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں ناگ کو ہلا کر کے سارا خزانہ خود ہی قبضے میں کر لوں اس ٹھگنے جوہری کو خزانہ کس لیے دوں مگر جوہری کو اس نے یہی کہا کہ وہ آدھا خزانہ اسے دے دے گا یہ پروگرام بنا کر جاسوس نے دوسرے روز ایک فقیر کا فیس بدلا اور ناگ کے ہوتل کے باہر جا بیٹھا جب ناگ ہوتل سے باہر نکلا تو جاسوس نے آگے بڑھ کر اسے کہا مسٹر ایک پینس دے جاؤ میں چائے پی لوں گا ناگ نے جیب میں سے ایک شلنگ نکال کر اسے دے دیا جاسوس نے شلنگ کو ہاتھ میں لے کر ایک تھنڈی آب بھری اور کہا مسٹر کبھی اس قسم کے سکھوں سے میرے گھر کی تجوری بھری رہتی تھی مگر افسوس کہ میرے چچا نے میری جائداد پر قبضہ کر لیا اور اس کے گھنڈے میری بیوی کو بھی اٹھا کر لی گئی یہ کہہ کر جاسوس مکاری سے آنسو بہانے لگا ناگ کے دل پر اس کی درد بھری کہانی کا بڑا اثر ہوا اس نے جاسوس کو ایک مسئیبت زدہ شک سمجھ کر پوچھا کہ اس کے ساتھ ایسا ظلم کیوں ہوا جاسوس روتے ہوئے بولا اس لیے کہ میں کمزور تھا میرا کوئی مددگار نہیں تھا خدا جانے میری بیوی ظالموں کی قیاد میں کس طرح زندگی بسر کر رہی ہوگی ناگ تو ہمیشہ مسئیبت زدہ لوگوں کی مدد پر تیار رہتا تھا اس نے جاسوس کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اسے اپنی ساری دکھی داستان سنائے چالاک جاسوس نے ایک بڑی ہی دردناک من گھڑت کہانی سنا ڈالی ناگ کے دل پر بڑا اثر ہوا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کو ان گھنڈوں نے کہاں قید کر رکھا ہے ہاں جاسوس نے نقلی آنسو پہنچ کر کہا میں وہ جگہ جانتا ہوں کیا تم میری بیوی کو ان گھنڈوں سے چھڑا سکو گے نہیں وہ بڑے قاتل قسم کے لوگ ہیں وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے تم کیوں میرے لئے اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہو خدا تمہارا بھلا کرے ناگ نے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھا اور کہا نہیں بھائی میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اور یقین کرو کہ میں تمہاری بیوی کو گھنڈوں کی قید سے ضرور چھڑا لوں گا جاسوس یہی چاہتا تھا کہ ناگ اس کے ساتھ چلے تاکہ وہ اسے اپنے ایک جال میں پھنسا کر خزانے کا مطالبہ کرے اس نے سر جھکا لیا اور بولا خدا تمہاری مدد کرے تم نے ایک غریب انسان کو پھر سے حوصلہ دیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری بیوی کو گھنڈوں نے کہاں قید کر رکھا ہے انگریز جاسوس نے ناگ کو بتایا کہ گھنڈوں اس کی بیوی کو دریا کے پرانے پل کے نیچے ایک خفیہ تیہ کھانے میں رکھے ہوئے ہیں وہاں ہر وقت پہرہ لگا رہتا ہے اور کوئی اندر نہیں جا سکتا لیکن مجھے اس تیہ کھانے کا ایک خفیہ راستہ معلوم ہے میں اکیلا اس راستے سے اندر جاتے ہوئے ڈرتا تھا اگر تم میرے ساتھ ہوگے تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا ناگ بولا میں ابھی تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں مکار جاسوس کہہ لیں لگا نہیں نہیں دن کے وقت وہاں جانا اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوگا ہمیں رات کے وقت جانا چاہیے جب اندھیرہ چھا جائے میں رات کو یہاں آ جاؤں گا کیا تم میرا انتظار کروگے ناگ بولا کیوں نہیں میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تم رات کو مجھے اسی جگہ پاؤگے جاسوس نے ناگ کا ہاتھ چوم لیا اور بناوٹی آنسو بہا کر اس کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے چلا گیا ناگ شہر کی سیرو تفریق کو نکل گیا دل میں اس کے یہ خیال بھی تھا کہ شاید کسی جگہ امبر ماریا اور کیٹی سے ملاقات ہو جائے یا اس بات کا راز کھلے کہ وہ واقعی اپنی دنیا کے پرانے زمانے میں آ گیا ہے یا یہ محض اس کی نظر کا دھوکہ ہے کیونکہ اس کی دنیا تو ایٹمی جنگ میں تباہ ہو چکی تھی دوسری طرف مکار جاسوس سیدھا اپنے گھر پہنچا اپنی سکیم کے بارے میں اس نے ٹھکنے جہوری کو کچھ نہ بتایا یہ جاسوس اکیلہ ہی ناگ کے خزانے کو ہتھیانا چاہتا تھا اس نے ناگ کو دریا کے پرانے پل کے نیچے جس جگہ خفیہ تیہ کھانے کا پتہ بتایا تھا وہاں اس کی نہ کوئی بیوی موجود تھی اور نہ ہی کوئی گنڈے تھے یہ ایک ویران اور گمنام تیہ کھانا تھا جہاں سو سال پہلے بادشاہ اپنے دشمنوں کو قید کیا کرتے تھے جاسوس کو اس ٹھکنے کے سارے خفیہ راستوں کا علم تھا کیونکہ وہ لندن ہی کا رہنے والا تھا اور جاسوسی کے سلسلے میں وہاں دو ایک بار جا چکا تھا ناگ سے الگ ہوتے ہی یہ کمینہ جاسوس سیدھا دریا کے پرانے پل کے ٹھکنے میں آ گیا ٹھکنے کے راستوں کا جائزہ لیا اور پھر شہر میں آ کر ایک پسٹول کریتا اس میں سکے کی گولیاں اور بارود بھرا اور اپنی موٹی کمیز کے اندر چھپا لیا اب وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگا لندن کوہر میں ڈوبا ہوا تھا سخت سردی پڑ رہی تھی آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے لوگ سردی کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں گھز گئے سڑکیں اور گلیاں سنسان ہو گئیں گلیاں اور بازاروں کے کونوں میں روشن گیس کے لمپوں کی روشنی بھی کوہر میں لپٹی ہوئی تھی ناگ کو سردی بہت ہی کم لگتی تھی وہ معمولی گرم لمبے کوٹ میں اپنے ہوتل سے نکل کر وعدے کے مطابق فٹ پاتھ پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بدنصیب فقیر کا انتظار کرنے لگا جاسوس وہاں قریب ہی ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا جب اس نے ناگ کو فٹ پاتھ پر کھڑے دیکھا تو خود بھی مریل چال چلتا چہرے کو اداس بنائے وہاں آ گیا ناگ کو سلام کیا اور کہا میرے بھائی ایک بار پھر میں تمہیں کہوں گا کہ تم نوجوان ہو میرے لئے اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو اصل میں جاسوس ناگ کو اور پکا کرنا چاہتا تھا ناگ نے مسکرا کر کہا تم میری فکر نہ کرو میں جب تک تمہاری بیوی کو گرنوں کے چنگل سے چھڑا نہ لوں گا مجھے چین نہیں آئے گا چلو مجھے دریا کے پرانے پل پر لے چلو دل میں مکار جاسوس بڑا خوش ہوا ناگ نے ایک گھوڑا گاڑی کو رکوا لیا اس میں بیٹھ کر وہ لندن کے کوہر آلود ٹھٹھرتیس انسان گلیوں بازاروں میں گزرتے دریا کے پرانے پل کے پاس جا کر اتر گئی ناگ نے جاسوس سے کہا تم نے مجھے اپنا نام ابھی تک نہیں بتایا دوست جاسوس بولا سر میرا نام ایلفریٹ ہے اور میں نے آپ سے بھی نام نہیں پوچھا ابھی تک ناگ نے مسکرا کر کہا تم مجھے ناگ کہہ کر پکار سکتی ہو جاسوس آگے آگے دریا کے پل کی طرف چلا اور بولا یہ مجھے انڈین نام لگتا ہے ناگ نے کہا میں انڈیا میں کچھ دے رہا ضرور ہوں مگر میں مصر کا رہنے والا ہوں اور لندن میں سیر کرنے آیا ہوں جاسوس نے جب سنا کہ ناگ مصر کا رہنے والا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال اور پختہ ہو گیا کہ ناگ کے پاس خزانہ ضرور ہو گا کیونکہ ملک مصر میں پرانے بادشاہوں کے بے شمار خزانے دفن تھے جاسوس پل کے اکب میں آ گیا یہاں شکستہ پتھروں کی شیریاں نیچے اندھیرے میں اتر رہی تھیں جاسوس آگے آگے تھا کہنے لگا مسٹر ناگ یہاں سے تیہ کھانے کو خفیہ راستہ جاتا ہے اب تم خاموش رہنا آواز بالکل نہ نکالنا ناگ نے سوال کیا کیا گھنوں کا پہرے دار یہاں نہیں ہوگا جاسوس کہنے لگا میں دوسرے راستے سے تمہیں لائے ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرف بھی گھنوں کا کوئی آدمی چھپا ہوا ہو اس لئے ہمیں انچی آواز میں بات نہیں کرنی ہوگی میرے پیچھے پیچھے چلے آو دونوں اندھیری سیڑھیوں میں اتر گئی یہ پتھر کی سیڑھیاں بہت پرانے زمانے کی تھی اندھیرے میں جاتے ہی جاسوس نے جیب سے ممبتی نکال کر روشن کر لی اور آگے چلنے لگا ناگ نے ممبتی کی روشنے میں دیکھا کہ وہ ایک تنگ راستے سے گزر رہی ہیں پتھر کی دیوار سیاہ ہے جس میں سے پانی ٹپک رہا ہے فرش پر بھی پانی تھا اچانک جاسوس کا پاؤں پھسلا اور وہ فرش پر گر پڑا اب ایسا ہوا کہ گرنے سے اس کی کمیز کے اندر چھپایا ہوا پسٹول بھی فرش پر گر پڑا ناگ نے پوچھا یہ تم پسٹول کس لے لائے تھے آلفریڈ جاسوس نے فوراں جواب دیا مسٹر ناگ کیا تم بغیر ہتھیار کے گنڈوں کا مقابلہ کروگے یہ میں تمہاری لے لائے تھا یہ لو تم اسے اپنے پاس رکھ لو جاسوس نے فرش پر سے پسٹول اٹھا کر ناگ کو دیتے ہوئے کہا ناگ کو پسٹول کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اپنے حفاظت کے خیال سے اس نے پسٹول لے کر اکھ لیا جاسوس نے پسٹول اس لے دے دیا تھا کہ ناگ کو اس کی نیت پر شک نہ ہو پسٹول کے ہاتھ سے نکل جانے سے اب اس نے ناگ کو ہلاک کرنے کا ایک دوسرا منصوبہ بنایا جاسوس جانتا تھا کہ اسی دریا کے نیچے والی تیخانے میں ایک ایسی کوٹری بھی ہے جس میں بادشاہ کے دشمنوں کو بند کر کے پانی چھوڑ جیا جاتا تھا اور دشمن کوٹری میں ڈوب کر مر جاتی تھی اس نے ناگ کو اس کوٹری میں لا کر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اسے یقین تھا کہ ناگ کو ختم کرنے کے بعد ہی وہ اس کے خزانے پر قبضہ کر سکتا ہے جو اس نے اپنے ہوتل کے کمرے میں کسی جگہ چھپا کر رکھا ہوا ہے اب وہ ناگ کو لے کر ایک دوسری سرنگ میں داخل ہو گیا یہاں سے ایک پیچ دار تنگو تاری کے راستہ موت کی کوٹری کی طرف جاتا تھا آگے ایک دروازہ آگیا جو پتھر کا تھا یہاں کر جاسوس رک گیا اس نے مومبتی والا ہاتھ اوپر اٹھا کر بند دروازے پر روشنی ڈالی اور سرگوشی میں ناگ کو بتایا اس دروازے کی دوسری طرف ایک سیڑی نیچے اترتی ہے وہاں گھنڈوں کا خفیہ ٹھکانہ ہے مجھے یہاں سے آگے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے ناگ نے کہا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں اب میں جاؤں گا تم اسی جگہ میرا انتظار کرو جاسوس نے مومبتی بڑھا کر کہا میرے بھائی یہ مومبتی لے جاؤ ساتھ ناگ بولا نہیں مجھے مومبتی کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر ناگ نے پوچھا یہ دروازہ کدھر سے کھلتا ہے جاسوس کو پتا تھا کہ دروازہ کہاں سے کھلتا ہے وہ اس تیخانے کے سارے رازوں سے واقف تھا اس نے ایک جگہ دیوار کے تاک میں ہاتھ ڈال کر ہتھی کو گھمایا تو ایک گرگرہ ہٹ کے ساتھ پتھر کا دروازہ کھل گیا ناگ نے دیکھا کہ ایک زینہ نیچے جا رہا تھا جاسوس پیچھے ہٹ گیا جو ہی ناگ دروازے میں سے گزر کر سیریاں اترنے لگا جاسوس نے جلدی سے تاک میں ہاتھ ڈال کر ہتھی گھما دی ایک گرگرہ ہٹ کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا ناگ نے چونکر پیچھے دیکھا پتھر کا دروازہ بند ہو چکا تھا وہ حیران سا ہوا کہ اس شخص نے اتنی جلدی دروازہ کس لئے بند کر دیا ناگ کے دل میں شخصہ پیدا ہوا ابھی وہ سوچی رہا تھا کہ بند دروازے کے پیچھے سے جاسوس کے کہہ کہہ کی آواز بلند ہوئی اور اس نے انچی آواز میں کہا مسٹر ناگ تم موت کی کوٹری میں بند ہو چکے ہو اب تمہاری زندگی صرف اسی صورت میں بات سکتی ہے کہ مجھے اس خزانے کا پتہ بتا دو جس میں سے تم انڈے کے برابر ہیرہ جوہری کے پاس لائی تھی اب ساری بات ناگ کی سمجھ میں آگئی وہ سمجھ گیا کہ یہ شخص کوئی ڈاکو ہے اور جوہری کی دکان سے ہی اس کے پیچھے لگا ہے ناگ نے بلند آواز میں جواب دیا مسٹر آلفریڈ یقین کرو میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے تو پھر وہ ہیرہ تم کہاں سے لائی تھی ایسا ہیرہ کسی خفیہ شاہی خزانے میں ہی مل سکتا ہے ناگ نے کہا یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میں وہ ہیرہ کہاں سے لائی تھی لیکن یقین کرو کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے آلفریڈ کی غصہ بھری آواز دیوار کے پیچھے سے سنائی تھی تم بکواس کرتی ہو میں جانتا ہوں کہ تم نے خزانہ نکال کر اپنی کمرے میں کسی جگہ چھپایا ہوا ہے میں ابھی جا کر اس پر قبضہ کرتا ہوں ناگ نے کہا لیکن مجھے تو باہر نکالو دیوار کی دوسری جانب سے آلفریڈ نے کہہ کھا ہلگا کر کہا اب تم اس کوٹری میں ہی مرو گے پرانے زمانے میں یہاں بادشاہ اپنے دشمنوں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا کرتے تھے تھوڑی دیر بعد تمہارے اس تیہ کھانے میں بھی پانی آنا شروع ہو جائے گا اچھا دوست خدا حافظ ناگ آوازیں ہی دیتا رہا مگر آلفریڈ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا مکار آلفریڈ جاسوس نے پتھر کے مضبوط رین بند دروازے کی دوسری جانب بنے ہوئے تاک میں ہاتھ ڈالا در آنا شروع ہو گیا مکار جاسوس اس کام سے فراغت پا کر وہاں سے سیدھا اپنے فلیٹ پر آ گیا یہاں اس نے لباس تبدیل کیا ایک پولیس افسر کے کپڑے مہنے اور اس ہوتل میں آ گیا جہاں ناگ ٹھہرا ہوا تھا اس نے ہوتل کے مالک کو اپنا پولیس افسری کا کارڈ دکھا کر کہا یہاں ناگ نام کا ایک مجتمع مسافر ٹھہرا ہوا ہے پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ایک گروہ میں کام کرتا ہے میں اس کے کمرے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں ہوتل کے مالک کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا بلکہ الٹا اس نے کہا سر آپ چاہے سارا دن کمرے میں تلاشی لیتے رہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن خدا کے لئے کسی کو بتائی نہیں ہمارے ہوتل کی سخت بدنامی ہوگی اور گہا کی در کا رخ کرنا چھوڑ دیں گے جاسوس کو اور کیا چاہیے تھا اس نے کہا فکر نہ کریں یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوگی وہ نا امید ہو کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر الماری کے کونے میں پڑی وہاں ایک تھیلہ پڑا تھا جاسوس نے تھیلہ کھولا تو اسے اس میں وہی چمڑے کا نقشہ ملا جس کو ناگ نے یتیم خانے کے لالچی مینجر کے لیے بنایا تھا نقشہ دیکھ کر جاسوس کی باتشیں کھل گئیں یہ تو خزانے کا نقشہ تھا اسے لپیٹ کر جیب میں ڈالا اور جاسوس ہوتل سے نکل کر اپنے فلیٹ پر آ گیا یہاں اس نے نقشہ کو کھول کر گھوڑ سے دیکھا وہاں دریا بنا تھا دریا پار چٹانے تھی اور ایک سیاہ پہاڑی پر نشان لگا تھا جاسوس اسی علاقے کا رہنے والا تھا فوراں سمجھ گیا کہ یہ سیاہ پہاڑی دریا کے پر ایک جنگل کے کنارے پر چٹانوں کے اقب میں موجود ہے اس نے گھوڑا گاڑی لی اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر چٹانوں کے پیچھے والی سیاہ پہاڑی کے دامن میں پہنچ گیا یہاں وہی کھو بنا ہوا تھا جہاں ناگ یتیم خانے کے منیجر کو لے کر داخل ہوا تھا اور جہاں خزانہ دفن تھا اور ساپ اس کی حفاظت کر رہا تھا لازچی جاسوس نے کھو میں داخل ہوتے ہی مومبتی روشن کر دی اور گھوڑ سے زمین کو تکنے لگا ایک جگہ اسے تازہ تازہ مٹی نظر آئی یہاں گرچے زمین برابر کر کے اوپر ناگ نے پتھر بکھیر دیے تھے مگر صاف لگتا تھا کہ کسی نے کچھ دیر پہلے یہ زمین کھو دی تھی جاسوس نے مومبتی ایک پتھر پر لگا لی اور ہاتھوں سے زمین کھوڑنی شروع کر دی ایک فٹ زمین کھوڑنے کے بعد سندوقچہ نکل آیا جاسوس نے سندوقچے کو کھولا تو جواہرات کی چمک تمک سے اس کی آنکھیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں اس نے دونوں ہاتھ لہرا کر خوشی کا نعرہ لگایا آخر اسے خزانہ مل گیا تھا اس نے جلدی سے سندوقچے میں سے سارے جواہرات نکال کر رومال میں ڈالے اور ابھی وہ رومال باندھی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے پھنکار کی آواز سنائی دی جاسوس نے چونکر پیچھے دیکھا خوف کے مارے اسے پسینہ آ گیا مومبتی کی روشنی میں ایک دو فٹ لمبا سانپ اپنا بھیانک پھن اٹھائے اسے دو قدم کے فاصلے پر کھڑا اپنی لال لال آنکھوں سے اسے تک رہا تھا اور بار بار اپنی سرک زبان نکال رہا تھا جاسوس کے تو ہوش گم ہو گئے سمجھ گیا کہ یہ اس خزانے کا سانپ ہے اور اسے زندہ نہیں چھوڑے گا اس نے بھی سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں وہ سانپ پر اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا مگر سانپ اتنا بیوگوف نہیں تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا دشمن اس کی طرف آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے جاسوس نے بڑی آہستگی سے اپنا ایک ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا اس جیب میں اس نے چاکو رکھا ہوا تھا اس کی سکیم یہ تھی کہ جیب سے چاکو نکال کر سانپ پر وار کر دے گا مگر سانپ نے اسے اتنی محلت نہ دی جنہی جاسوس نے جیب میں ہاتھ ڈالا سانپ اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے لپک کر جاسوس کی کلائی پر ڈس دیا اور ایک سیکنڈ میں وہاں سے ہٹ گیا جاسوس نے فوراں اپنی کلائی کو زور سے پکڑ لیا تھا کہ زہر اوپر نہ جائے مگر یہ کوئی معمولی سانپ نہیں تھا خزانے کا سانپ تھا اس کا زہر جاسوس کے خون میں داخل ہوتے ہی اس کے جسم میں بجلی کے کرنٹ کی طرح پھیل گیا تھا اور زہر نے خون کے سفید ذرات کو پھارنے کا عمل شروع کر دیا تھا جاسوس اپنی کلائی کو پکڑے پکڑے زمین پر گر پڑا اس کا سارا جسم لرزنے لگا پہلے ٹانگیں سن ہوئیں اس کے بعد باقی جسم بھی بے جان ہو گیا اور کان اور نتھنوں سے سیاہ خون بہنے لگا سانپ اندھیرے سے نکل کر جاسوس کے پاس آ گیا اس نے اپنا پھن اٹھا رکھا تھا جاسوس پر موت کی گشی چھا رہی تھی سانپ اسے گوھر سے دیکھتا رہا جب جاسوس مر گیا تو سانپ نے جوہرات کو گڑھے میں صندوق چے سمیت گر آیا اور اوپر اپنے جسم سے مٹی اور پتھر ڈالنے شروع کر دیئے دوسری طرف ناغ تیہ خانے میں بند باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا تیہ خانے میں کسی خفیہ جگہ سے پانی اُبل اُبل کر اندر آ رہا تھا اور ناغ کے ٹکنوں تک پانی آ گیا تھا ناغ نے دیکھا کہ اس تیہ خانے میں پہلے ہی کئی انسانی دھانچے پڑے تھے یہ وہ لوگ تھے جنہیں بادشاہ کے حکم سے یہاں ڈبو دیا گیا تھا اب ان کی ہڈیوں کے پنجر ہی باقی رہ گئی تھے ناغ نے آخر ایک جگہ فرش میں وہ جگہ تلاش کر لی جہاں سے پانی نکل کر اندر تیہ خانے میں آ رہا تھا یہاں سے ناغ باہر نکل سکتا تھا مگر یہ سوراک ایک تو چھوٹا تھا دوسرا اس میں پتھر کی جالی لگی ہوئی تھی ناغ نے سانس اوپر کھینچی اور ایک دھاگے جتنے باریک سیاہ سام کا روپ دھار لیا اس کے ساتھ ہی وہ پانی میں سوراک کے اندر داخل ہو گیا پانی کا زور بہت زیادہ تھا ناغ بڑی جدو جوہد اور کوشش کے بعد سوراک میں سے دوسری طرف چلا گیا یہ ایک پتھر کا پائپ تھا جس میں سے پانی تیزی سے تیہ خانے کی طرف بڑھ رہا تھا ناغ اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پانی میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا پانی کا پائپ زمین کے اندر ہی اندر بہت دور تک چلا گیا تھا ناغ بڑھتا گیا کافی دور چلنے کے بعد اسے پانی کے بہاؤ میں کمی کا احساس ہوا اس نے اپنا موہ اور سر اوپر کو اٹھایا اب اس کا سر پتھر کے پائپ کی چھت سے ٹکرانی کی بچائی پانی کی سطح سے باہر نکل آیا ناغ نے آنکھیں کھول کر دیکھا اوپر آسمان بادنوں میں لپتا ہوا تھا وہ لندن کے دریائے ٹیمز میں نکل آیا تھا اس کی دونوں جانب دریائے کے کناروں پر گہری تاریکی اور سناٹا تاری تھا بائیں جانب انچے درختوں کے جھنڈ تھے جس میں سے ایک گرجے کا منار اوپر کو ابرا ہوا تھا ناغ نے سوچا کہ اس گرجے میں چل کر رات بزر کرنی چاہیے اس نے سانپی کی شکل میں پانی کی سطح پر تیرنا شروع کر دیا بہت جلد وہ دریائے کے کنارے پر آ گیا یہاں پہنچنے کے بعد ناغ نے ایک بار پھر اپنی اصلی انسانی شکل اختیار کر لی اور درختوں کی طرف پڑھا شاید رات آدھی گزر رہی تھی ہر طرف کاموشی سناٹا اندھیرہ اور سخت سردی تھی ناغ کے کپڑے اگرچے بھیگے ہوئے تھے مگر اسے سردی نہیں لگ رہی تھی گنجان درختوں کے نیچے بہت اندھیرہ تھا اور یہاں ناغ نے کئی ایک پکی کبریں دیکھی جن پر سلیبیں لگی تھی شاید یہ ایسائی پادریوں کی کبریں تھی سامنے چرچ یعنی گرجہ کی انچی امارت کھڑی تھی اس کا دروازہ بند تھا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ناغ باقی رات گزار سکے اس کا اپنا ہوتل وہاں سے بہت دور تھا اور اس وقت اسے سواری کا ملنا بھی مشکل تھا لیکن جب وہاں کوئی جگہ نہ ملی تو ناغ نے ہوتل جانے کا پروگرام بنایا وہ واپس مرنے ہی لگا تھا کہ اسے گرجہ گھر کے پہلو میں ایک جگہ روشنی نظر آئی اس نے گوھر سے دیکھا یہ مہمبتی کی روشنی تھی جو اس اندھیری رات میں درختوں کے پیچھے روشن تھی ناغ چلتا ہوا وہاں آیا کیا دیکھتا ہے کہ یہ ایک پرانا قبرستان ہے اور مہمبتی قبر کے سرہانے جل رہی ہے ناغ کے لئے یہ مہمبتی کسی کام کی نہیں تھی وہ یہاں سے بھی واپس ہونے ہی لگا تھا کہ اسے دور جھاڑیوں میں قبرستان کے دروازے کی طرف ایک اور روشنی رکھائی دی جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی ناغ وہیں رک گیا اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اس خیال سے کہ شاید یہ کوئی لاشیں چورانے والا ہے کیونکہ اس زمانے کے لندن میں لوگ قبروں میں سے لاشیں چورا کر ڈاکٹروں کے ہاتھوں بیچ دیا کرتے تھے جو ان پر میڈیکل تجربے کرتے تھے روشنی اور قریب آئی تو ناغ یہ دیکھ کر ٹھٹک سا گیا کہ یہ ایک سفید لباس والی حسین اور پاکیزہ چہرے والی عورت تھی جس نے چاندی کے شمادان میں لگی ہوئی مہمبتی دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی اس کا بے داغ پاکیزہ سفید لباس اس کے پیچھے گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزرتا ساتھ ساتھ جا رہا تھا مگر وہ کسی جھاڑی میں اٹک نہیں رہا تھا ناغ یہ دیکھ کر بھی حیران ہوا کہ اس حسین عورت کے پاکیزہ چہرے کے گرد نور کا ایک دائرہ سا بنا ہوا تھا جس طرح ہم کبھی کبھی فرشنوں کی بنی ہوئی تصویروں میں دیکھا کرتی ہیں ناغ درخت کی اوٹ میں کھڑا اس حسین اور پاکیزہ چہرہ عورت کو تکتا رہا جس کے چہرے پر بے حد سکون تھا اور وہ اس قبر کی طرف آ رہی تھی جس پر پہلے ہی سے ممبتی روشن تھی اس قبر کے پاس آ کر پاکیزہ چہرے والی عورت رک گئی اب ناغ نے گوھر سے دیکھا اس عورت کے چہرے سے نور کی گرنے پھوٹ رہی تھی اور ایک عجیب سی آسمانی خوشبو سارے قبرستان میں پھیل گئی تھی ایسی خوشبو ناغ نے اس سے پہلے کسی پھول میں نہیں سنگی تھی عورت نے اپنے ہاتھ کی ممبتی بھی اس قبر پر رکھتی اور گھٹنا کے بال جھک کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا وہ شاید دعا مانگ رہی تھی ناغ بت بنا یہ منظر دیکھتا رہا وہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہیں ہل رہا تھا دعا مانگنے کے بعد پاکیزہ عورت نے جو ناغ کو کوئی آسمانی روح لگ رہی تھی قبر پر لگی سلیپ کو بوسا دیا اور دو قدم پیچھے ہٹ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی اتنے میں قبر کے اوپر نورانی روشنی تھی ہوئی اور ایک تخت نمودار ہوا جس پر ایک سفید داڑی اور سفید برراک لباس والا بزرگ بیٹھا تھا اس بزرگ کو دیکھ کر پاکیزہ چہرے والی عورت نے عدب سے سر جھکا کر سلام کیا اور کہا مقدس فادر عالم برزخ میں میرے مرہوم خاوند کی روکو ابھی کتنی دیر سزا بھوکتنی ہوگی نورانی چہرے والے بزرگ نے بڑی شفقت بھری آواز میں کہا میری بیٹی تمہارا خداوند تم سے بڑی محبت کرتا ہے مگر اس نے ایک ایسا گناہ کیا کہ وہ جنت میں تمہارے ساتھ تاخل نہیں ہو سکا وہ گناہ یہ تھا کہ وہ تم سے جھگرتا تھا اور تم پر ہاتھ اٹھاتا تھا بیٹی دنیا میں جو آدمی کسی عورت کو مارتا پیرتا ہے اس کو مرنے کے بعد سخت سزا ملتی ہے تمہارے خداوند کو بھی اپنی سزا پوری کی پوری بھوکتنی ہوگی عورت نے گمگین آواز میں کہا مقدس فادر کیا اپنی سزا بھوکتنے کے بعد وہ میرے پاس جنت میں آ جائے گا بزرگ نے کہا اس کے لیے تمہیں خداوند کریم سے دعا کرنی ہوگی کیونکہ تم اس کی بیوی ہو اور اسے محبت کرتی رہتی ہو خداوند تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا پاکیزہ چہرے والی عورت نے کہا مقدس فادر مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی اصلی دنیا میں جا کر اپنے خداوند کی قبر پر اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگ سکوں بزرگ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی اگر تم دعا کرنا چاہتی ہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے مگر پیاری بچی تمہاری اور ہماری اصلی دنیا ایٹمی جنگ کے بعد بلکل ہی بدل چکی ہے کیا تم اپنے خداوند کی قبر تک پہنچ سکو گی میں کوشش کروں گی مقدس فادر عورت نے آہستہ سے کہا بزرگ کہنے لگے تو پھر جاؤ میری بچی میری طرف سے تمہیں اجازت ہے پاکیزہ چہرے والی عورت نے عدب سے بزرگ کو سلام کیا اور مومبتی والا شمادان اٹھا کر جدر سے آئی تھی ادھر کو چل دی اس کے جانے کے بعد نورانی صورت والے بزرگ اپنی چوکی پر قبر کے اوپر اسی طرح بیٹھے رہے ناک سوچنے لگا کہ یہ بزرگ اب کس کا انتظار کر رہی ہیں اب یہ خیال ناک کے دل میں ہی آیا تھا کہ بزرگ کی آواز آئی میرے بیٹے تم درخت کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہو میرے سامنے کیوں نہیں آتے ناک پر تو جیسے بجلی گر پڑی بزرگ نے اسے درخت کے پیچھے بھی دیکھ لیا تھا وہ فوراں درخت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا نورانی چہرے والے بزرگ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بولے ہم نے تمہیں دیکھ بھی لیا تھا اور پہچان بھی لیا ہے تم ناک ہو اور امبر ماریہ کے ساتھ ہزاروں برس سے سفر کر رہی ہو ناک تو وہ حقہ بکہ سا ہو گیا رک رک کر بولا مقدس فادر اگر آپ سب کچھ جانتی ہیں تو مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ امبر ماریہ اور کیٹی اس وقت کہاں ہیں اور میں ان سے کیسے مل سکتا ہوں مقدس فادر چپ ہو گئی پھر بولے میرے بچے یہ ہماری کائنات میں گزرنے والے واقعات کا راز ہے جس کو میں فاش نہیں کر سکتا ناک نے کہا مقدس فادر کم از کم مجھے یہی بتا دیجئے کہ میں یہاں سے کس طرف کو جاؤں کہ آگے چل کر میری ملاقات امبر ماریہ اور کیٹی سے ہو جائے مقدس فادر نے کہا تم واپس اپنی دنیا میں چلے جاؤ ہو سکتا ہے اس دنیا میں تمہاری اپنی دوستوں سے ملاقات ہو جائے ناک نے تاجب سے کہا مگر مقدس فادر میں اپنی دنیا ہی میں تو ہوں یہ لندن میری دنیا ہی میں ہے اگرچہ میں سن 1904 میں نکل آیا ہوں مگر یہ میری دنیا کا ہی لندن شہر ہے میں اس شہر میں پہلے بھی آ چکا ہوں مقدس فادر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی انہوں نے پرسکون آواز میں کہا یہ تمہاری بھول ہے میری بچے تم اپنی اس دنیا میں نہیں ہو جہاں روس اور امریکہ کے درمیان ایٹمی جنگ ہوئی تھی تباہ کن میں زائل چلے تھے اور ساری دنیا پر زبردست تباہی نازل ہوئی تھی ناغ اور زیادہ حیران ہو کر بولا تو پھر یہ کونزی دنیا ہے مقدس فادر بزرگ نے فرمایا میرے بچے یہ تمہاری اور ہماری اصلی دنیا کا عقس ہے ہماری دنیا میں جو واقعات گزر چکے ہیں خلا میں ان تمام واقعات کا عقس اس سیارے پر سے گزر رہا ہے اور اس سیارے پر تمام گزرے ہوئے تاریخی واقعات پھر اسی ترتیب سے دوبارہ گزر رہی ہیں یہ سیارہ ہماری تمہاری وہ دنیا نہیں ہے جس پر خوفناک ایٹمی جنگ ہوئی تھی یہ خلا میں ایک دوسرا سیارہ ہے ناغ یہ سن کر بڑا حیران ہوا مقدس فادر نے اسے سمجھایا کہ دنیا میں ہر گزرنے والے واقعے ہر آدمی ہر شیک ایک عقس ہوتا ہے جس کو روشنی اپنے ساتھ لے کر خلا میں اپنا سفر شروع کرتی ہے اگر ہم کسی طرح خلا میں اس سیارے پر پہنچ جائیں جہاں ہماری زمین کی روشنیہ بھی نہیں پہنچی تو ہم دنیا کے سارے واقعات کو اسی ترتیب کے ساتھ پھر سے گزرتے دیکھیں گے ناغ یہ سوچ کر تاجب کرنے لگا کہ جس زمین پر وہ اس وقت موجود ہے اور جس شہر لندن میں وہ چل پھر رہا ہے وہ اصل میں اس کی دنیا اپنی نہیں ہے اس نے مقدس فادر سے کہا مقدس فادر کیا آپ مجھے میری اپنی اور اصلی دنیا میں پہنچا سکتے ہیں ہو سکتے ہیں وہاں میری ملاقات میرے بچھڑے ہوئے دوستوں سے ہو جائے بزرگ مسکرائے کہنے لگے اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہیں تمہاری اصلی دنیا میں پہنچ جائے دیتا ہوں لیکن بیٹا وہ دنیا تو ایٹم بموں نے تباہ کر دی تھی اب کیا پتا وہاں کس قسم کی زندگی شروع ہو چکی ہے ناغ نے کہا خواہ وہاں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو آپ برائے مہربانی مجھے میری اصلی دنیا میں واپس پہنچا دیجئے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا بزرگ نے مسکراتے ہوئے فرمایا جیسے تمہاری مرضی تم ایسا کرو کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لو اور جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھیں مت کھولنا ناغ نے آنکھیں بند کر کے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لی اور خاموش کھڑا ہو گیا اسے ایک دم ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اوپر اٹھا لیا ہے اس کے پاؤں کے نیچے اب زمین نہیں تھی جیسے وہ ہوا میں اڑتا جا رہا تھا پھر اس کے پاؤں اپنے آپ زمین سے لگ گئی اس کے کانوں میں بزرگ کی آواز آئی بیٹا اپنی آنکھیں کھول دو ناغ نے آنکھیں کھول دیں کیا دیکھتا ہے کہ نہ وہاں کوئی بزرگ ہے نہ لندن کا پھرانا قبرستان نہ وہ سرد تھٹھر تیرات اور درختوں کے جھنڈ ہیں اور نہ ہی وہ گرجہ کھا رہے بلکہ اس کی بجائے ارد گرد دور تک ایسی کالی سیاہ مخروطی پہاڑی یہی پہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کو لگتا تھا کہ آتیش وشاں پہاڑ کے اگلتے ہوئے لاوے نے بنایا ہے ان پہاڑیوں کے پیچھے ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس میں سے دھوہ نکل رہا تھا یہ آتیش وشاں پہاڑ تھا سورج بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور دن کی پھیکی روشنی چاروں طرف پھیلی تھی آس پاس کوئی درخت کوئی سبزہ نہیں تھا ناک وہیں کھڑا اس منظر کو دیکھتا رہا اسے یقین تھا کہ یہ اس کی اپنی ہی پرانی زمین ہے جس زمین پر اس نے امبر ماریو اور کیٹی کے ساتھ ہزاروں برس تک کا مل کر سفر کیا تھا مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سے ملک کون سے بریازم میں ہے اس قسم کے حیبت ناک جوالہ مکھی پہاڑ اس نے زمین پر پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے وہ آہستہ آہستہ ایک طرف چل پڑا زمین پتھریلی اور انچی نیچی تھی صاف لگ رہا تھا کہ یہ لاوہ ہے جو کبھی جوالہ مکھی سے ابل کر یہاں پھیل گیا تھا اور اب تھنڈا ہو کر جم گیا ہے ناک کچھ دیر تک چلتا رہا پھر اس نے سوچا کہ اسے ہوا میں اڑ کر اس علاقے کا جائزہ لینا چاہیے چنانچہ وہ سانس اوپر کھینچ کر اکاب بن گیا اور اس نے فضاء میں اڑنا شروع کر دیا اڑتے اڑتے جب وہ اس علاقے کے بڑے آتیش فشاں پہاڑ کے اوپر پہنچا تو اس نے جھک کر نیچے دیکھا آتیش فشاں پہاڑ کا دھانا بہت بڑا تھا اور اس کے اندر نیچے سرخ رنگ کا لاوہ ابل رہا تھا اور اس میں سے دھونہ اور گیس اٹھ رہی تھی ناک تیزی سے اس کے اوپر سے گزر گیا آگے کچھ فاصلے پر لاوے کی سخت زمین کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور ہرے بھرے گھاس کا میدان آ گیا اس میدان کے آخری کنارے پر اسے ایک انچی پہاڑی پر سیاہ میناروں والا ایک قلعہ دکھائی دیا ناک اڑتا اڑتا اس قلعے کے اوپر پہنچ گیا قلعے کے میناروں کے پتھر اکڑے ہوئے تھے قلعہ بڑا ویران اور کھنڈر تھا اس کا ایک بڑا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا دروازے کے آگے ایک سڑک تھی جس کے کنارے کنارے جھاڑیوں کی ہوئی تھی ناک نیچے اتر آیا قلعے کے دروازے پر اوپر درمیان میں ایک انسانی ہڈیوں کا دھانچہ لٹک رہا تھا ناک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسانی دھانچہ یہاں کس نے لٹکا رکھا ہے کیونکہ اسے وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا قلعے کے دروازے کی ایک جانب سوکھے ٹنڈ منڈ درخت تھے ناک قلعے میں داخل ہو کر سراغ رسانی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی تھی یہ آواز اسے کسی پرانی موٹر کار کے انجن کی لگی ناک ہوا میں اڑتا ہوا آواز کی طرف چلا قلعے کے کھنڈر سے دور جہاں میدان ختم ہو جاتا تھا اور گھنا جنگل شروع ہوتا تھا ناک نے دیکھا کہ خوشک برساتی نالے کے پل پر ایک پرانی طرز کی فورڈ کار کھڑی ہے ایک آدمی اس کا بونٹ اٹھائے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کار کا انجن چل رہا تھا ناک ایک انسان کو دیکھ کر خوش ہوا کہ چلو اپنی دنیا کی زمین پر کوئی انسان تو نظر آیا کہ جس سے وہ بات چیت کر کے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کونسا ملک ہے کونسا بھرے آزم ہے ناک کچھ دور جا کر درختوں کے نیچے اتر آیا اور انسانی شکل اختیار کر لی وہ پیدل چلتا جب پل کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ کار کا مالک کچھ بیبسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس کی مدد کرنے آئی ناک اس کے پاس آیا تو وہ آدمی مسکرا کر بولا موسیو کیا آپ کار کے انجن کی خرابی دور کر سکتی ہیں ناک نے دیکھا کہ اس آدمی کے عمر پچاس کے قریب تھی بال کنپٹیوں پر سفید ہونے لگے تھے وہ ایک مضبوط کت کٹ کاٹ کا آدمی تھا اور اس نے بند گلے کا سیاہ اچکن نمہ کوٹ پہن رکھا تھا نیچے سیاہ پتلون پہنی ہوئی تھی سیاہ جوتوں کا پالش چمک رہا تھا کوٹ کے بٹن چاندی کے تھے رنگ گورا تھا اور اس نے فرانسیسی زبان میں ناک سے بات کی تھی شکل و صورت اور لباس سے وہ کوئی خاندانی آدمی لگتا تھا ناک نے سب سے پہلے اسے یہی پوچھا کہ یہ ملک اور شہر کون سا ہے اس آدمی نے قدر حیرت سے ناک کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا موسیو لگتا ہے آپ یہاں اجنبی ہیں چلیے کوئی بات نہیں اگر آپ سیاہ ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک فرانس ہے اور یہ شہر پیریس کا ایک پرانا گاؤں ہے میرا نام گارشا ہے میں اس گاؤں کا کاؤنٹ ہوں وہ سامنے میرا قلعہ ہے آج ہمارے ہم اہمانوں کی دعوت ہے میں کچھ چیزیں مارکیٹ سے لے کر آ رہا تھا کہ گاڑی خراب ہو گئی کیا آپ انجن کو ٹھیک کر سکتی ہیں ناک نے تھوڑی ہی دیر میں کار کے انجن کو ٹھیک کر دیا اس میں کچھ بھی خرابی نہیں تھی بس سے ایک پلگ باہر نکلا ہوا تھا ناک نے تاجب سے پوچھا حیرانی کی بات ہے آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ انجن کا پلگ باہر نکلا ہوا ہے گارشہ نے شرمندہ ہو کر کہا معاف کرنا موسیو میں نے کبھی گاڑی کے انجن کی شکل نہیں دیکھی میرا ڈرائیور آج چھٹی پر تھا جس کی وجہ سے گاڑی مجھے ہی چلانی پڑی شکل و صورت سے بھی یہ آدمی کسی شاہی خاندان کا فرد لگتا تھا اس کے چہرے پر خاندانی شرافت نمائی تھی اور وہ بڑی شائستگی اور عدب عدب کے ساتھ ناک سے گفتگو کر رہا تھا اس نے تین بار جھوک کر ناک کا شکریہ دا کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولا موسیو آپ کو اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہماری دعوت میں شرکت فرمائیے مجھے اور میرے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی ناک کو کوئی کام نہیں تھا اس نے سوچا کہ دعوت میں ضرور شریک ہونا چاہیے اس طرح اسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے امبر ماریا کے بارے میں ہی کچھ معلومات حاصل ہو جائیں اتنا اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ زمانہ پرانا نہیں بلکہ اکیسویں صدی کا ہی ہے یعنی جب دنیا پر ایٹمی جنگ ہوئی تھی ابھی تک ناک نے اس فرانسیسی کاؤنٹ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی کہ یہ کونسا زمانہ ہے اور ایٹمی جنگ کے بعد یہاں کونسے لوگ آباد ہیں اور دنیا پر کس ملک کی برتری قائم ہے ناک کو خاموش دیکھ کر کاؤنٹ گارشا نے مسکرا کر کہا موسیو اگر آپ میری دعوت میں آنا پسند نہیں کرتے تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا اچھا آپ کا ایک بار پھر شکریہ خدا حافظ یہ کہہ کر گارشا نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا وہ گاڑی لے کر جلنے ہی لگا تھا کہ ناک نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے آپ کی خاندانی دعوت میں شامل ہو کر خوشی ہوگی یہ میرے لئے بڑی عزت افضائی کی بات ہے گارشا نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تشریف لائیے موسیو آپ نے میری دعوت قبول فرما کر مجھے عزت بخشی ہے ناک گاڑی میں کاؤنٹ گارشا کے پہلوالی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا گاڑی قلعے کی طرف روانہ ہو گئی کاؤنٹ گارشا نے کہا موسیو آپ نے اپنا نام نہیں بتایا ناک نے کہا میرا نام ناک ہے میں ملک مصر کا سیاہ ہوں پھر کچھ دیر خاموش رہا گاڑی میدان کے درمیان سے گزرتی سڑک پر آہستہ سے چلی جا رہی تھی ناک نے پوچھا آپ کے پاس نئی گاڑیاں بھی ضرور ہوں گی موسیو کاؤنٹ نے سامنے سڑک پر نظریں جمعے کہا موسیو آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ تیسری ایٹمی جنگ کے بعد ہر ملک تباہ و برباد ہو گیا تھا ساری جدید سائنسی تحزیب کا خاتمہ ہو گیا اور کہیں کوئی ایسی سائنسی اعجاد باقی نہ رہی کہ جس کو دیکھ کر پتا چلے کہ ہماری دنیا نے سائنس میں کس قدر ترقی کر لی تھی کہ ہم خلا میں مصنوع سیارے بھیجنے لگے تھے بس اس علاقے میں میں اور میرے کچھ ساتھ تھی اور خاندان کے لوگ کی ایٹمی جنگ کی تباہ کاری سے بچ گئی کیونکہ ہم اپنے اپنے کلے کے تیہ خانوں میں جا کر چھپ گئی تھی جنگ ختم ہونے اور زمین پر سے ایٹمی تابکاری کی اثرات کے ختم ہو جانے کے بعد ہم تیہ خانوں سے نکل آئے اور اب میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس کلے میں رہتا ہوں یہ جو تم آتیس فشاں پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ ایٹمی جنگ اور ایٹم بم گرنے کے بعد یہاں بن گئے ہیں ایک پہاڑ نے ایک بار ایسا لاوہ اگلا کہ ہم ایک ماہ تک اپنے کلے سے باہر نہیں نکل سکے ناغ خاموشی سے کاؤنٹ کی باتیں سن رہا تھا کار ایک نپی تلی رفتار کے ساتھ کلے کے دروازے کی طرف پر ہی تھی ناغ کو ساری معلومات حاصل ہو گئی تھی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ہی دنیا میں ہے اور یہ لوگ فرانس کی وہ امیر ترین جاگیردار ہیں جو محض اپنے بڑے بڑے کلوں کے تیہ خانوں کی وجہ سے ایٹمی تباہ کاری سے بچ گئی ہیں گاڑی دروازے کے سامنے آئی تو ناغ نے اس کے دروازے کے اوپر لٹک دے انسانی ہڈیوں کے پنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا موسیو گارشا یہ انسانی دھانچہ کس خوشی میں یہاں لٹکا دیا گیا ہے کاؤنٹ گارشا نے دھانچے کی طرف دیکھ کر کہا موسیو ناک ہم خاندانی لوگ ہیں ہمارا تعلق فرانس کے بادشاہ لوی چار دہم کے خاندان سے ہے ہم اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتے اور اس سے پورا بدلہ لیتی ہیں یہ انسانی دھانچہ میرے ایک ایسے دشمن کا ہے جس نے میرے قلعے میں گھس کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی میں نے اسے پکڑ کر اس کی لاش کو قلعے کے دروازے پر لٹکا دیا تاکہ میرے دوسرے دشمنوں کو عبرت حاصل ہو یہ ہم شاہی خاندان کے لوگوں کا دستور رہا ہے ہم اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتے اور دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتے ناغ اس کاؤنٹ گارشا کے ایسے بلند اور باعزت خیالات سے بہت متاثر ہوا واقعی انسان کو اپنی عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دینی چاہیے انسانی عزت اور وقار ہی دنیا میں سب سے اہم شہ ہے اور انسان کو اس کی ہر لمحے حفاظت کرنی چاہیے گاڑی قلعے کے اندر داخل ہو رہی تھی قلعے کے اندر پتھر کا ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا گاڑی اس پل پر سے گزر کر قلعے کے دوسرے حصے کی طرف آ گئی یہاں سے گاڑی ایک سرنگ میں داخل ہوئی اور ناغ کو ایسا لگا کہ گاڑی زمین کے اندر بنے ہوئے راستے میں جا رہی ہے کاؤنٹ گارشہ نے ناغ کی تشویش کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا موسیو ہماری قلعے میں کئی کم رہی ہیں مگر جب سے دنیا پر ایٹمی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے اپنے قلعے کے تیخانے میں رہنا شروع کر دیا ہے گاڑی ایک جگہ انچی چھات والے برامدے میں آ کر رک گئی یہاں دن کے وقت بھی دیوار کے ساتھ ایک بجلی کا زرد بلب جل رہا تھا ناغ نے محسوس کیا کہ قلعے کی اندرونی ساری دیواریں سیاہ رنگ کی تھی اور ابھی تک اسے کوئی دوسرا آدمی وہاں نظر نہیں آیا تھا موسیو نے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور بڑی خندہ پیشانی سے ناغ کے آگے ذرا سا جھک کر کہا موسیو کاؤنٹ گارشہ آپ کو اپنے قلعے میں خوش آمدید کہتا ہے میرے ساتھ شاہی مہمان کھانے میں تشریف لے چلیے ناغ اس شخص کے حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوا گارشہ اسے ساتھ لے کر ایک کشادہ کمرے میں آ گیا جو بڑی خوش اسلوبی سے سجایا گیا تھا دیواروں پر بادشاہوں اور شہزادیوں کی بڑی بڑی تصویریں لگی تھی سوفے شاندار تھے فرش پر قیمتی کالین بچھا تھا چھت کے ساتھ ایک خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا آتشتان کے اوپر ایک کلوک دن کے دو بجا رہا تھا ناغ نے ایک عجیب بات یہاں محسوس کی کہ اس آلی شان کمرے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جس میں سے وہ داخل ہوئے تھے اور اس نے دیکھا کہ یہ دروازہ لکڑی کا نہیں بلکہ لوہی کا تھا کمرے میں کوئی روشندان بھی نہیں تھا پتھریلی دیواریں اوپر چھت تک چلی گئی تھی کاؤنٹ گارشہ نے سوفے کی طرف اشارہ کیا اور کہا موسیو تشریف رکھیں میں اپنی بیوی بچوں کو لے کر آتا ہوں وہ دروازے کی طرف پڑھا پھر رکھ کر بولا آپ کافی پینگے یا چائے اچھا میں آپ کے لئے کافی بھیجواتا ہوں گارشہ باہر نکل گیا کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا ناغ کے دل میں پوری سرار قسم کے خیالات آنے لگی اس قلعے کا سارا ماحول ہی پوری سرار تھا لیکن جب اسے کاؤنٹ گارشہ کا بائی خلاق مسکراتا ہوا چہرہ یاد آیا تو ناغ نے اس قسم کے خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا وہ سوچنے لگا کہ وہ گارشہ کی بیوی بچوں سے مل کر بہت خوش ہوگا اور ہو سکتا ہے انہیں ان سے ماریے یہ کیٹی کے بارے میں کوئی سرارگ مل جائے ناغ نے اٹھ کر کمرے کا جازہ لیا وہ آتشتان کے پاس گیا آتشتان تھنڈا تھا شاید اسی لئے وہاں تھنڈک تھی آتشتان کے اندر سے چمنی باہر کو نکلتی تھی مگر چمنی میں گھپ اندھیرا تھا اسے دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی ناغ جلدی سے سوفے پر آ کر بیٹھ گیا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک عجیب ڈراؤنی شکل والا بڑھا آدمی ہاتھ میں کافی کا تشت لی اندر داخل ہوا وہ لنگڑا کر چل رہا تھا تشت میز پر رکھنے کے بعد اس نے ناغ کی طرف کچھ پریشان سی نظروں سے دیکھا ایسا لگتا تھا کہ وہ ناغ سے کچھ کہنا چاہتا ہے کہ دروازے میں کاؤنٹ گارشہ نمودار ہوا وہ ہنستہ ہوا آ رہا تھا کہنے لگا موسیو میری بیوی آپ کے آنے کا سن کر بہت خوش ہوئی ہے اصل میں یہاں بہت دیر کے بعد کوئی مہمان آیا ہے میرے بچے بھی آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی میری بیوی تیار ہو رہی ہے بس آتی ہی ہوگی پھر وہ ناغ کے پاس بیٹھ گیا بڑھا نوکر خاموشی سے ایک ایک پیالی کافی سے جی بہلانا چاہیے بیگم کے آنے پر نئی کافی منگوالیں گے کیا خیال ہے ناغ نے مسکرا کر کہا اچھا خیال ہے ایک عرصے کے بعد اسے کافی کی پیاری پیاری خوشبو آئی تھی وہ بہت خوش تھا کہ ایک مدت کے بعد وہ فرانس کے شائع خاندان کے کسی فرد کے پاس بیٹھا عالی قسم کی کافی پینے والا ہے گارشہ نے کافی ناغ کے پیالے میں ڈالی پھر بالائی اور چینی ملا کر اور اب تو جنگ کے بعد باہر سے بھی کافی نہیں آتی مجھے یقین ہے آپ کو کافی پسند آئے گی ناغ نے جلدی سے ایک گھونٹ بھرا کافی واقعی بہت لذیذ اور خوشبودار تھی گارشہ ابھی اپنی پیالی میں چینی ہلا رہا تھا اس نے ناغ کی طرف دیکھ کر بڑے شوق سے پوچھا موسیو کافی پسند آئی خدا کریے آپ کو کافی اچھی لگی ہو ناغ نے دوسرا گھونٹ بھرا اور بولا موسیو کارشہ آپ کی لذیذ کافی کی جتنی تاریف کی جائے کم ہے میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کافی سے نوازا کاؤنٹ گارشہ نے اپنی پیالی میں سے چمچ نکال کر پلیٹ میں رکھا اور بولا موسیو ناغ اس کافی کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہمارے یہ قلعہ بھی پسند آیا ہوگا یہ قلعہ سات سو برس پرانا ہے اور اسے ہمارے خاندان کے کاؤنٹ نے بنوایا تھا اس قلعہ کے نیچے ایسے ایسے تاریخ تیکھ آنے ہیں کہ اگر اس میں ایک بار انسان داخل ہو جائے تو پھر قیامت تک باہر نہیں نکل سکتا اس قلعہ کی تاریخ بہت پرانی ہے میرے دادہ نے اس قلعہ کے نیچے ایک بہت بڑا تھیٹر تعمیر کرایا تھا اس تھیٹر میں میرے دادہ روم کے بادشاہوں کی طرح انسانوں کو انسانوں سے لڑایا کرتے تھے پھر وہ ان پر بھوکے بیڑیے چھوڑ دیتے میں نے یہ خونی کھیل بند کر دیا ہے اس کی جگہ میں نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے کیا آپ اس ایجاد کے بارے میں سننا پسند کریں گے موسیو ناغ ناغ پر نیند تاری ہونے لگی تھی اسے کاؤنٹ گارشا کی آواز دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی اسے اس کی آواز بھی کم سنائی دے رہی تھی اس کا چہرہ بھی دھندلانے لگا تھا ناغ نے اپنے ذہن پر زور دے کر سوچا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہیں یہ کافی کی وجہ سے تو نہیں ہے کہیں اس یقس نے کافی میں کوئی بہوشی کی دوائی تو نہیں ملا دی یہی وجہ ہے کہ اس نے خود یہ کافی نہیں پی تھی ناغ نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہل سکا کاؤنٹ گارشا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے ایک مکروہ کہہ کہا لگایا اور بولا موسیو ناغ اب تم اس قلعے سے کبھی باہر نہیں جا سکو گے بہت جلد تمہاری دو یہاں سے پرواز کر جائے گی ابھی تم بہوش ہو جاؤ گے اور تمہارا تعرف میں اپنی اس اجات سے کرواؤں گا جو تمہاری موت کا پیغام لیے تمہارا انتظار کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے مجھے اپنے ایک اور شکار سے نمٹنا ہے تمہاری بار اس کے بعد آئے گی اچھا موسیو اب تم آرام کرو تم دو روز تک یہاں بہوش رہو گے خورات تمہارے جسم میں انجیکشن کے ذریعے داخل کی جائے گی تاکہ تم زندہ رہ سکو اور میرے خاندان کے لوگوں اور دوستوں کے لیے موت کا خونی منظر پیش کر سکو خدا حافظ یہ کہہ کر وہ مکرو انسان کہکہ لگاتا ہوا دروازہ کھول کر چلا گیا جاتے ہوئے اس نے لوہے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ناک کو چٹکنی لگانے کی دھیمی آواز سنائی دی اب ہر شہ اس کے ذہن میں صاف ہو چکی تھی یہ کوئی افریت نمہ شیطان صفت انسان تھا جو انسانوں کو شکار کر کے اپنی کسی انسان دشمن ایجاد کی بھینڈ چڑھاتا تھا اس نے ناک کو بھی اپنا شکار بنا لیا تھا وہ کسی دوسرے انسان کو بھی پہلے سے شکار کر کے قلعے میں قید کیے ہوئے تھا ناک نے فیصلہ کی کہ سب سے پہلے تو اسے نیند اور دوائی کے اثر کے خلاف لڑنا ہے تاکہ وہ بے ہوش نہ ہونے پائے اگر وہ بے ہوش ہو گیا تو نہ صرف یہ کہ وہ دوسرے بدقسمت انسان کو نہیں بچا سکے گا بلکہ اس کا اپنا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا ناک کے پاس ایسی کوئی شہنے ہی تھی جس کی مدد سے وہ بے ہوشی کی دوائی کے اثرات سے لڑ سکتا دوائی کا اثر بڑی تیزی سے ہو رہا تھا ناک کی انکھیں اپنے آپ بند ہو رہی تھیں اس کا سارا جسم پہلے ہی سن ہو چکا تھا اب اسے کوئی دوسرا سامپ ہی اس مصیبت سے نجات دلا سکتا تھا ناک کو خیال آیا کہ اس طرح کے پرانے قلعوں میں سامپ ضرور اپنا ٹھکانہ بنا لیا کرتے ہیں ناک نے ایک خاص قسم کی سسکار کی آواز نکال کر سامپ کو آواز دی اس نے تین بار آواز دی اور پھر اس پر گشی تاری ہونے لگی اس کے آنکھیں بند ہو رہی تھیں پپوٹے بھاری ہو کر اس کے آنکھوں پر گرے ہوئے تھے اچانک ناک کے کانوں میں ہلکی سی پھونکار کی آواز آئی ناک نے اپنے جسم کی ساری طاقت لگا کر آنکھیں کھول دیں اس کے سامنے ایک سفید سامپ اس نے مجھے آواز دی تھی ناک نے کہا جلدی سے میرے ہاتھ پر ڈس دو سفید سامپ نے گھبرا کر کہا عظیم ناک میری یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے جسم میں اپنا زہر داخل کروں ناک نے بڑی مشکل سے آواز نکال کر کہا میرا حکم مانو مجھے ڈسو جلدی کرو سفید سامپ سمجھ گیا کہ معاملہ خراب ہے عظیم ناک دیوتا پر ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے سفید سامپ بڑے عدب سے آگے بڑھا اور اس نے اپنا موں ناک کے ہاتھ پر رکھ کر اسے ڈس دیا سفید سامپ کے زہر نے ناک کے جسم میں داخل ہوتے ہی بیہوشی کی دوائی کے اثر کو ایک دم ختم کر دیا ناک کے جسم میں دوبارہ جیسے جان پڑ گئی اس کے آنکھیں اپنے آپ کھل گئیں اس کا جسم گرم ہو گیا اس نے سفید سامپ سے کہا شاب باش تم نے این وقت پر آ کر میری مدد کی ہے اگر تم نہ آتے تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا سفید سامپ بولا عظیم ناک آپ کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے مجھے حکم دیجئے میں ابھی جا کر اسے موت کی نیند سلائے دیتا ہوں ناک نے کچھ سوچ کر کہا نہیں یہ کام میں خود ہی کر لوں گا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا تم جاؤ اگر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تمہیں بھلا لوں گا جو حکم عظیم ناک یہ کہہ کر سفید سامپ نے عدب سے سر جھکایا اور خاموشی سے کالین پر رنگتہ آتش دان میں داخل ہو کر اس کی چمنی کے اندھیرے میں گائب ہو گیا یہ سامپ آتش دان کی تھنڈی تاریخ چمنی میں سرنگ کر کمرے میں آیا تھا ناک نے اب پوری طرح گوھر کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کاؤنٹ گارشاہ کوئی انتہائی ظالم خونی اور انسان دشمن آدمی ہے ناک کو دوسرے بدنصیب انسان کو تلاش کرنا تھا یقیناً وہ اسی قلعے کے کسی تیہ کھانے میں قید ہوگا ناک نے اٹھ کر کمرے کی ایک ایک دیوار کو ٹھونک بجا کر دیکھا وہاں کوئی سوراک کوئی معمولی سی درج بھی نہیں تھی لوہے کا دروازہ بھی اس طرح بند تھا کہ ایک سوئی کے برابر بھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا ناک کو آتش دان کا خیال آیا جس میں سرینگ کر سفید سامپ اس کی مدد کو آیا تھا ناک نے فوراں سامپ کی شکل اختیار کی اور آتش دان کی چمنی میں اوپر کی طرف رینگنے لگا چمنی کافی انچی تھی اسے دور چمنی کے موپر روشنی نظر آ رہی تھی جب وہ اس کے باہر پہنچا تو دیکھا کہ وہ قلعے کے باہر آ گیا ہے کچھ دیر وہ دن کی روشنی میں قلعے کی چھتور ادھر ادھر پھرتا رہا یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اسے ایک بار پھر قلعے کے اندر جانا پڑتا کیونکہ جس بدنصیم انسانی شکار کو ویشی گارشا نے حلاق کرنے کے لئے قید میں ڈال رکھا تھا وہ قلعے کے اندر بلکہ قلعے کے نیچے کسی تیہ کھانے میں تھا ناک اسی چمنی میں سے گزرتا ہوا واپس کمرے میں آ گیا اسے بند دروازے کے پیچھے برامدے میں آدمیوں کے قدموں اور باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں ناک جلدی سے واپس انسانی شکل میں آ کر سوفے پر بیٹھ کیا اس نے اپنا سر پیچھے لگا دیا اور آنکھیں بند کر کے یوں ظاہر کیا جیسے وہ بے ہوش پڑا ہے وہ ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر دروازے کو دیکھ رہا تھا دروازہ کھلا اور کمرے میں گارشا اور اس کا ایک ساتھی داخل ہوا گارشا نے وہی لباس پہن رکھا تھا اس کے ہاتھ میں سٹینلیس ٹیل کی ایک ڈبی تھی اس کے ساتھی نے بھی لمبا اوپر تک بند سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا وہ باتیں کرتے ہوئے ناکھ کے سوفے کی طرف بڑھے ناکھ نے آنکھ بند کر لی گارشا نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا کیوں ہینری میرے تازہ شکار کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے ساتھی نے ناکھ کو جھک کر گوھر سے دیکھا اور کہا نوجوان ہے اس کی کھوپڑی کاٹنے میں ہماری نئی مشین شاید دیر لگائی گارشا نے کہکہ لگا کر کہا میں اپنی اجات سے ناومید نہیں ہوں میری مشین جب اس کے سر پر فٹ کر دی گئی اور میں نے اس کا بٹن دبا دیا تو تم دیکھنا کہ ایک سیکنڈ میں اس کی آدھی کھوپڑی سر سے الگ ہو کر پیالے میں گر پڑے گی اچھا اب تم اس کے بازو پر سے کوٹ پرے ہٹاؤ میں اسے غزائی انجیکشن دے دوں اس کا زندہ رہنا ضروری ہے ناکھ یہ سن کر کامپ گیا کہ یہ دھرندہ صفت لوگ اس کی کھوپڑی اتارنے کا پروگرام منا چکے تھے وہ بے ہوش بن کر پڑا رہا گارشا کے ساتھی نے ناکھ کے بازو پر سے کوٹ کی آستین پرے ہٹائی اور گارشا نے سٹین لیس ٹیل کی ڈبی میں سے سرنج نکال کر اسے ٹیکہ لگا دیا ٹیکہ لگنے کے بعد اس کی سرنج کو ڈبی میں رکھا اور بولا ہمیں جلدی چلنا چاہیے مہمانوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے ہمیں اپنے خونی ڈرامے کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے اس کے ساتھی نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گارشا میں نے لڑکی کے سر کے بال مونڈ کر اسے بے ہوش کر کے سٹریچر پر ڈال دیا ہے بس مہمانوں کے آنے کی دیر ہے کہ ہم اپنا ڈراما شروع کر دیں گے یہ کہہ کر وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے ناکھ کو جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو اس نے آنکھیں کھول دی وہ یہ سوچ کر کام پڑھا کہ یہ درندے ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی کھوپڑی اتارنے کی تیاری کر رہے تھے ناکھ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اسے ہر حالت میں اس بے گناہ لڑکی کی جان بچانی تھی مگر اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کس جگہ سٹریچر پر بے ہوش پڑی ہے کمرے سے باہر نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا اس نے سوچا کہ اس سلسنے میں سفید سام سے مشورہ کرنا چاہیے وہ اس قلعے میں رہتا ہے ضرور اسے تمام خفیہ راستوں کا علم ہوگا یہ سوچ کر ناکھ نے ایک بار پھر سفید سام کو آواز دی تھوڑی دیر میں سفید سام پھنکارتا ہوا آتش دان کی چمنی میں سے نکل کر ناکھ کے سامنے عدب سے کنڑلی مار کر بیٹھ کیا ناکھ نے اسے پوچھا کیا تم اس قلعے کے تمام خفیہ راستوں کو جانتے ہو جانتا ہوں عظیم ناکھ لیکن آپ کو کہاں جانا ہے ناکھ نے کہا کمبخت یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں سفید سام بولا عظیم ناکھ آپ قلعے سے باہر چمنی کے راستے جا سکتی ہیں ناکھ نے غصے میں آ کر کہا میں قلعے سے باہر نہیں قلعے کے اندر جانا چاہتا ہوں سفید سام سہم کر خاموش ہو گیا ناکھ نے بڑی ملائمت سے پوچھا بھائی مجھے کسی طرح اس قلعے کے اندر ہی اندر اس جگہ پہنچا دو جہاں ان لوگوں نے ایک تماشا کرنے والا تھیٹر برائے ہوا ہے سفید سام کچھ سوچ کر بولا عظیم ناکھ میں نے ایک بار یہاں ایک بہت بڑا گول کمرہ دیکھا تھا جہاں اوپر تک سیڑھیاں بنی ہیں ان سیڑھیوں پر لوگ بیٹھا کرتی ہیں کیا آپ وہاں جانا چاہتے ہیں ناکھ نے جلدی سے کہا ہاں ہاں وہی جانا چاہتا ہوں کیا یہاں سے کوئی راستہ اس کمرے تک جاتا ہے سفید سامپ نے کہا یہاں سے تو نہیں عظیم ناکھ مگر قلعے کے باہر سے ایک راستہ جاتا ہے میرے ساتھ آئیے سفید سامپ ناکھ کو لے کر آتشتان کی چمنی سے قلعے کے باہر نکل آیا پھر قلعے کی پچھلی ٹوٹی پھوٹی دیوار کی انٹوں میں ایک جگہ داخل ہو گیا ناکھ بھی سامپ کی شکل میں اس کے پیچھے پیچھے رینگ رہا تھا یہاں ایک سوراکھ تھا دونوں سامپ اس سوراکھ میں سے داخل ہو گئی کافی دور تک رینگ نے اور کئی ایک مور گھومنے کے بعد سفید سامپ ایک کمرے میں نکل آیا یہ ہے وہ کمرہ عظیم ناکھ ناکھ نے دیکھا کہ ایک گول کمرے میں تھیٹر کی طرز پر چھت تک سیڑیاں چلی گئی تھی یہ لوگوں کے بیٹھنے کے لئے بنائی گئی تھی سامنے دیوار کے ساتھ ایک سٹیج بنا ہوا تھا اس سٹیج پر ایک سفید چپترے پر سٹریچر رکھا تھا جس پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی اس کا سر منڈا ہوا تھا اس کا سارا جسم چمرے کے تسموں سے سٹریچر کے ساتھ بندہ تھا اس کے سر کے اوپر ایک عجیب قسم کی شکنجے کی شکل کی گول مشین لٹک رہی تھی ناکھ سمجھ گیا کہ یہی وہ خونی مشین ہے جو بے ہوش انسان کے سر پر چڑھا دی جاتی ہے اور بدنصیب انسان کی کھوپڑی الگ ہو جاتی ہے اس سٹریچر کے آگے سیڑھیوں کی طرف کالا پردہ تان دیا گیا تھا سفید سامپ نے کہا عظیم ناکھ یہاں کیا ہونے والا ہے ناکھ نے اسے پوچھا کیا تم نے پہلے یہ ڈراما کبھی نہیں دیکھا تم تو اس قلعے میں ہی رہتے ہو سفید سامپ نے کہا عظیم ناکھ میں اس قلعے میں ضرور رہتا ہوں مگر میں صرف ایک بار اس کمرے میں آیا تھا جب یہ سارا کمرہ بالکل خالی پڑا تھا ناکھ اور سفید سامپ سٹیج کی دیوار کے نیچے ایک سراخ میں سے باہر نکلے تھی ناکھ نے کہا اس قلعے کا مالک ایک خونی درندہ ہے وہ اس لڑکی کو ہلاک کرنے والا ہے ہمیں اس لڑکی کو بچانا ہے اس حلسنے میں میری مدد کرو سفید سامپ نے سر جھکا کر کہا میں ہر خدمت کے لئے حاضر ہوں عظیم ناکھ آپ حکم کیجئے ناکھ نے کہا کیا یہاں کوئی ایسا راستہ بھی ہے جہاں سے ہم اس لڑکی کو باہر نکال کر لے جائیں سفید سامپ نے سٹیج کے اکبی دروازے کی طرف اشارہ کیا عظیم ناکھ یہاں یہی ایک دروازہ ہے جو قلعے کے تیکھانے میں سے گزر کر ایک اس نالے میں جا نکلتا ہے جہاں سے قلعے کا پانی باہر نکالا جاتا ہے ناکھ ایک سیکنڈ میں انسانی شکل میں آ گیا اس نے فوراں بے ہوش لڑکی کے تسمیں کھول کر اسے سٹیجر پر سے اٹھا کر اپنے کاندے پر ڈالا اور سفید سامپ سے کہا میری رہنمائی کرو اگر کوئی ہمارے راستے میں آیا تو اسے فوراں ڈس دینا جو حکم عظیم ناک ناکھ لڑکی کو کاندے پر اٹھائے سٹیج کے اکبی دروازے کی طرف پڑھا یہ چھوٹا سا تنگو تاریخ راستہ تھا جو خالی پڑھا تھا آگے زینا آ گیا سفید سامپ ناکھ کے آگے آگے چل رہا تھا زینا اترے تو اچانک ایک جانب دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز آئی ناکھ پیچھے نہیں بھاگنا چاہتا تھا اس نے سامپ کی سسکار والی زبان میں سفید سامپ کو حکم دیا کہ ان آدمیوں کی خبر لے یہ دو آدمی گارشا کے ساتھ ہی تھے اور بہوش لڑکی کے سر پر خونی شکنجہ چڑھانے چلے آ رہے تھے ناک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا مگر وہ صاف نظر آ رہا تھا جو ہی وہ دو آدمی سامنے آئے اور ان کی نظر ناکھ پر پڑھی کہ اس نے لڑکی کو اٹھا رکھا ہے تو فوراں چاکو نکال لئے اور ناک پر حملہ کرنے کے لئے لپکے لیکن اس دوران میں سفید سامپ غافل نہیں تھا اس سے پہلے کہ ناک پر پہلا آدمی حملہ کرتا سفید سامپ نے اس کی گردن پر چھلانگ لگائی اور اسے ڈس دیا یہ زہر اتنا تیز تھا کہ وہ آدمی کھڑے کھڑے کانپنے لگا اور پھر دھرام سے گر پڑا اتنے میں ناک نے دوسرے آدمی کو کابو کر لیا تھا سفید سامپ نے اسے بھی ڈس کر ہلاک کر دیا ناک نے لڑکی کو دوبارہ کاندے پر ڈالا اور تیزی سے آگے بڑھا ایک جگہ پھر زینہ نیچے جا رہا تھا یہ زینہ ایک نالے پر جا کر ختم ہو گیا جو کلے کے اندر ہی اندر سے کندے پانی کو لے کر کلے سے باہر جاتا تھا وہ نالے کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے یہاں مکڑیوں نے جالی تان رکھی تھے سفید سامپ ناک کی رہنمائی کر رہا تھا بہت جلد وہ نالے کے مو پر پہنچ گئے یہاں لوہے کا مضبوط جنگلہ لگا تھا ناک نے بے ہوش لڑکی کو نالے کے کنارے انٹوں پر ڈال دیا اور خود ایک گینڈے کی شکل اختیار کر لی اور لوہے کی جالی کو زور سے ٹکر ماری جالی ٹوٹ کر دوسری طرف جا گری ناک دوبارہ انسانی شکل میں آ گیا اس نے بے ہوش لڑکی کو اٹھایا اور نالے سے نکل کر باہر کھلی ہوا میں آ گیا دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا ناک نے کہا کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں میں اس لڑکی کو چھپا کر رکھ سکوں سفید سامب بولا عظیم ناک سامنی جنگل میں ایک چٹان کے نیچے گار ہے اسے وہاں چل کر رکھ دیں مگر آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ناک بولا میں ان درندوں کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ وہ اس کے بعد کسی بے گناہ ماسوم انسان کو اپنے درندگی کا نشانہ نہ بنا سکیں سفید سامب نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا آپ کی حفاظت میرا فرض ہے ناک بولا میں اپنی حفاظت اچھی طرح کر سکتا ہوں دوسرا تم گار میں اس لڑکی پر پہرہ دوگے جو حکم عظیم ناک ناک نے بے ہوش لڑکی کو جنگل کے خفیہ گار میں لے جا کر چھپا دیا اور سفید سامب کو اس کی حفاظت کے لئے چھوڑ کر خود تیزی سے واپس قلعے کے اندر نالے کی ذریعے داخل ہو کر رنگتا ہوا خونی تھیٹر کے سٹیج پر نکل آیا راستے کی رہداریوں میں دونوں آدمیوں کی لاشیں ابھی تک وہیں پڑی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہاں سے ابھی تک کوئی نہیں گزرا سٹیج پر سٹریچر لڑکی کے بغیر خالی پڑا تھا ناک سام کی شکل میں تھا وہ زمین کے اندر بل میں رنگتا ہوا ایک بار پھر قلعے کے باہر انٹو میں نکل آیا قلعے کے چھت پر آ کر چمنی کے اندر داخل ہو گیا چمنی میں سے نکل کر وہ اپنے اس کمرے میں آ گیا جہاں درندہ صفت کاؤنٹ گارشا اسے بے ہوش کر کے گیا تھا ناک نے تیزی سے دوبارہ انسانی شکل بدلی اور سوفے پر اس تنہا پڑ گیا جیسے پہلے بے ہوشی کے حالت میں لیٹا تھا مگر وہ آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا دروازہ باہر سے ابھی تک بند تھا اب اسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی اور موٹر گاڑیوں کے گڑ گڑا ہٹ کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں خونی ڈراما دیکھنے والے درندہ مہمان آنے شروع ہو گئے تھے ناک چپ چاپ اپنی جگہ پر نیم دراز رہا باہر قلعے کے زمین دوز راستے میں سے کاؤنٹ گارشا کے مہمان موٹر گاڑیوں اور گھوڑوں پر سوار چلے آ رہے تھے درندہ کاؤنٹ گارشا تھیٹر کے دروازے پر کھڑا ان کا خیر مکتم کر رہا تھا یہ سارے کے سارے انچے لمبے مرد تھے ان میں عورت کوئی نہیں تھی اصل میں گارشا نے ناک کے آگے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی بیوی بچے وہاں قلعے میں رہتی ہیں وہ وہاں اکیلا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہتا تھا اور ہر ہفتے وہ خود باہر پل پر جا کر موٹر گاڑی کو خراب کر دیتا پھر جب کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو گارشا اسے اپنے قلعے میں دعوت کا کہہ کر چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے ساتھ پھانس کر لیا تھا اور پھر سب ویشی دوستوں کے سامنے اس کی کھوپڑی اپنی خاص مشین کے ذریعے اتار کر لوگوں سے اپنی ایجاد کی داد وصول کرتا نہ جانے اب تک وہ کتنے معصوم انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا مہمان تھیٹر میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے گارشا کے کان میں آ کر کچھ کہا گارشا کا رنگ اڑ گیا وہ پریشان ہو کر تھیٹر کی طرف بھاگا کاؤنٹ گارشا گبرائے ہوا پیچھے سے سٹیج پر آیا تھیٹر کی نشستوں پر اس کے دوست اور مہمان بیٹھتے جا رہی تھے سامنے کالا پردہ لگا تھا اس کے پیچھے گارشا کا ساتھی سٹیجر کے پاس پریشان کھڑا تھا کیونکہ سٹیجر خالی پڑا تھا چمڑے کے تصمے کھلے تھے اور وہ لڑکی جس کی ابھی تھوڑی دیر بعد سب تماشائیوں کے سامنے کھوپڑی اتاری جانے والی تھی وہ غائب تھی ابھی تک گارشا کے دوستوں یعنی تھیٹر کی سیڑوں پر بیٹھے ہوئے تماشائیوں کو علم نہیں ہوا تھا کہ لڑکی غائب ہو گئی ہے اگر کھنی تماشا نہیں ہوتا تو کاؤنٹ گارشا کی سخت بدنامی بھی تھی اور اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ تھا کیونکہ اس کے یہ سارے تماشائی دوست اس کھنی ڈرامے کے لیے دس دس ہزار روپے کا ٹکٹ خریدے تھے گارشا سب کو ٹکٹ کے پیسے واپس نہیں کر سکتا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تماشائی غزبناک ہو کر خود گارشا کو ہی حلا کر ڈالیں یہی وجہ تھی کہ گارشا کی جان ہوا ہو گئی تھی اس کا رنگ اڑ گیا تھا وہ اپنے ساتھی کو سٹیج کے پیچھے دوسرے کمرے میں لے گیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا آخر لڑکی کو اٹھا کر کون لے گیا یہ کسی دشمن کی شرارت ہو سکتی ہے جو مجھے تباہ کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھی نے کہا نیچلی راہداری میں ہمارے دو آدمیوں کی لاشیں بھی ملی ہیں اور پانی کے نالے کی جالی بھی ٹوٹی ہوئی ہے گارشا چل لیا تو باہر جا کر سارے علاقے کو گھیرے میں لے لو لڑکی کو تلاش کرو دشمن اسے جنگل میں کسی جگہ چھپائے ہوئے ہوگا ساتھی نے کہا وہ تو میں ابھی اپنے مسلح آدمی دوڑائے دیتا ہوں مگر سوال یہ ہے کہ اب کیا کریں اگر کسی شکار کی کھوپڑی نہ اتاری گئی تو یہ سارے لوگ جو تماشے دیکھنے کے لیے آئے ہیں توفان مچا دیں گے وہ ہم پر حملہ کر دیں گے اچانک گارشا کو ناک کا خیال آ گیا وہ چھٹکی بجا کر بولا فوراں موسیو ناک کو لے آؤ ہم لڑکی کی بجائے ناک کی کھوپڑی اتاریں گے فوراں اس کا سار مونڈ کر یہاں لاؤ جلدی کرو اوکے یہ کہہ کر گارشا کا ساتھی ناک کے کمرے کی طرف بھاگ گا دوسری طرف گارشا نے اپنے خفیہ سکیوٹی گارڈ کے مسلح سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراں جنگل میں جا کر لڑکی کو تلاش کر کے لائیں اور جس نے اسے اگوا کیا ہے اس کا سر کاٹ کر پیش کریں سکیوٹی گارڈ کے سپاہی بندو کے لے کر کلے کے خفیہ راستے سے نکل کر جنگل کی طرف دوڑ پڑے تماشائی شور مچانے لگے تھے گارشا نے سٹیج پر آ کر تماشائیوں سے کہا حاضرین انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ڈراما شروع ہونے والا ہے بس پانچ منٹ اور صبر کر لیجئے گارشا یہ کہہ کر ناک کے کمرے کی طرف لپکا اس نے دیکھا کہ اس کے چار ساتھی بیہوش ناک کو سٹریچر پر ڈال کر لارہی ہیں ناک بیہوش نہیں تھا وہ ہوش میں تھا انہوں نے فوراں اس کا سر مونڈ ڈالا ناک نے کوئی حرکت نہ کی وہ خاموش سٹریچر پر لیٹا رہا انہوں نے سٹریچر لاکر سٹیج پر پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا اور خالی سٹریچر وہاں سے ہٹا دیا گیا گارشا نے اعلان کیا حاضرین انتظار خونی کھیل شروع ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں آپ اس خاک سار کی ایک حیرت انگیز ایجاد یعنی کھوپڑی اتارنے والی مشین کا کمال دیکھیں گے اگرچہ یہ کھیل آپ کئی بار دیکھ چکے ہیں پھر بھی یہ بار بار دیکھنے والی چیز ہے تماشائیوں نے تالیاں بجا کر داد دی اور آوازیں کسنے لگے کھیل شروع کیا جائے کھیل شروع کیا جائے ناک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس نے ایک آنکھ ذرا سی کھول کر دیکھا کہ تھیٹر کی ساری سیڑھیاں سنگ دل تماشائیوں سے بھری ہوئی تھی مکار اور درندہ صفت گارشا سٹیج پر ناک کے سٹریچر کے بلکل قریب کھڑا تھا اس کے دو ساتھی کھوپڑی اتارنے والی مشین کے پاس تھے گارشا نے اشارہ کیا کھوپڑی اتارنے والی مشین ناک کے سر کے اوپر لائی گئی تھیٹر میں سرناٹا چھا گیا کئی تماشائی دور بھی لگا کر یہ منظر دیکھ رہے تھے مشین ناک کے سر میں فٹ کر دی گئی ایکشن لینے کا وقت آ گیا تھا ناک نے اپنی آنکھیں کھول کر کاؤنٹ گارشا کی طرف دیکھا جو اس کے سر پر کھڑا تھا اور تنز کے لہجے میں کہا کاؤنٹ گارشا تیری موت کی گھڑیان پہنچی ہے گارشا نے ناک کو ہوش میں آتی دیکھا تو اپنے ساتھی سے چلا کر کہا مشین کا بٹن دبا دو لیکن ناک بھلا اسے اتنی حمد کیسے دے سکتا تھا اس نے ایک سیکنڈ سے بھی کمر سے میں سانس اوپر کھینچا اور سفید اکاب کی صورت اختیار کر کے سٹریچر سے پھر پیڑاتا ہوا اڑا اور تھیٹر میں تماشائیوں کے سروں کے اوپر دو چکر لگانے کے بعد بڑے دروازے میں سے باہر نکل گیا تماشائی پہلے تو حکا بکا ہو کر رہ گئے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے بے ہوش نوجوان کو سٹریچر پر سے اکاب بن کر اڑتے دیکھا تھا اور اب سٹریچر بھی کھا لی تھا پھر انہوں نے شور مچا دیا ہمیں تماشا دکھاؤ ہمیں تماشا دکھایا جائے کاؤنٹ گارشا اور اس کے دونوں ساتھی بھی ششتر تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا اور ایک بے ہوش انسان کس طرح اکاب بن کر اڑ گیا وہ اسے جادو ہی سمجھا اور ہاتھ اٹھا کر تماشائیوں سے مخاطب ہوا حاضرین یہ ایک نیا تماشا تھا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح ایک انسان اکاب کی شکل بدل سکتا ہے گارشا لوگوں کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شور مچاتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی رقم واپس کی جائے گارشا نے کہا حضرات مجھے دو دن کی محلت دیں میں آپ کو کھوپڑی اتارنے کا کھیل بھی ضرور دکھاؤں گا بڑی مشکل سے اس نے تماشائیوں کو رازی کیا کہ وہ دو دن بعد تماشا دکھائے گا لوگ بڑھ بڑھاتے گارشا کو برا بھلا کہتے ہوئے دو دن بعد آنے کا کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گئے گارشا سر تھام کر بیٹھ گیا اب کیا ہوگا جس طرح ہو سکے کسی آدمی کو فوراں پکڑو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایک ساتھی کہنے رکھا کاؤنٹ آپ پریشان کی ہوتی ہیں اول تو ہمارے آدمی جنگل سے لڑکی کو تلاش کر کے لے آئیں گے اگر لڑکی نہ مل سکی تو ہم کسی بھی آدمی کو اگوا کر کے لے آئیں گے گارشا نے سر کے بال نوچتے ہوئے کہا جلدی لاؤ نہیں تو یہ لوگ میرے قلعے کو آگ لگا دیں گے دونوں ساتھی تیزی سے باہر کو دوڑے دوسری طرف گارشا کے سیکیورٹی گار کے سپاہی بندوق کے لیے جنگل میں گھسے لڑکی کو تلاش کر رہے تھے یہ لڑکی جنگل میں ایک چٹان کے اندر بنی ہوئی قدرتی گار میں ابھی تک بے ہوش پڑی تھی اور سفید سامپ گار کے موپر بیٹھا اس کی حفاظت کر رہا تھا سفید سامپ نے ایک سفید وقاب کو اپنی طرف آتے دیکھا ساتھی اسے ناگ دیفتہ کی بو بھی آئی یہ ناگ تھا ناگ گار کے سامنے اتر آیا اور انسانی شکل اختیار کر لی سفید سامپ نے سر جھکا کر کہا عظیم ناگ آپ کو دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی کیا آپ نے ان درندہ لوگوں کو ختم کر دیا ناگ بولا نہیں انسانیت کو ان ظالم اور سنگدل قاتلوں سے نجات دلانے کے لیے میں نے ایک سکیم سوچی ہے ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں سکیوٹی گار کے بندوق بردار سپاہی جھاڑیوں کو ادھر ادھر ہٹاتے گار کی طرف آتے دکھائی دئیے ناگ نے کہا یہ کاؤنٹ گارشہ کے سپاہی ہیں اور اس بے گناہ لڑکی کی تلاش میں آئے ہیں سفید سامپ بولا عظیم ناگ آپ گار میں چلے جائیں میں ان کی خبر لیتا ہوں ناگ نے کہا میں تمہارے ساتھ حملہ کروں گا یہ چار سپاہی ہیں دو کو تم سنبھالو اور دو کو میں حالا کرتا ہوں ناگ نے فوراں سامپ کا روپ دھارا اور سفید سامپ کے ساتھ تیزی سے لمبی غاس میں گم ہو کر سپاہیوں کے اکم میں بڑھا دو سپاہی آگیا کے جا رہے تھے دو ہی ان کے پیچھے تھے وہ گار کے پاس پہنچ کر رک گئے ایک سپاہی بولا اس گار کی تلاشی لو فوراں دو سپاہی بندوق کے تانے گار کی طرف پڑھے این اس وقت باقی رہ گے دو سپاہیوں میں سے ایک کو سفید سامپ اور دوسرے کو ناگ نے ڈس دیا ان کے زہر اتنے تیز تھے کہ سپاہی کوئی آواز نکالے بغیر دھڑام سے گھاس پر گر پڑے ان کے حلق بند ہو گئے تھے اور جسم پتھر بنتے جا رہے تھے ناگ گار کی طرف پڑھا گار کے اندر سے ایک سپاہی باہر آیا اور خوش ہو کر بولا لڑکی مل گئی ہے اس کے ساتھ ہی ناگ نے اس کی پنڈلی پر ڈس دیا سپاہی اچھلا اور اس نے ناگ پر فائر کر دیا ناگ وہاں سے ہٹ چکا تھا فائر کی آواز سن کر اندر سے دوسرا سپاہی دوڑ کر باہر آیا اس نے دیکھا کہ اس کا سپاہی لڑکھڑا رہا ہے کیا ہوا اس سے پہلے کہ وہ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے سپاہی کو سنبھالتا سفید ساپ نے اس باقی بچے ہوئے سپاہی کو بھی ڈس دیا چند سیکنڈ کے اندر اندر یہ دونوں سپاہی بھی وہیں ڈھیر ہو گئے ناگ نے انسانی شکل اختیار کی اور بھاگ کر گار میں گیا لڑکی سفید چادر میں لپٹی زمین پر بے ہوش پڑی تھی سفید اکاب بھی اندر آ گیا عظیم ناگ دیوتا ان چار دشمنوں سے تو نجات مل گئی ہے مگر آپ اس لڑکی کو کب تک اس گار میں چھپا کر رکھ سکیں گے کاؤنٹ کے دوسرے آدمی بہت جلد یہاں پہنچ جائیں گے ناگ نے کہا تم یہاں ٹھہرو اور لڑکی کی حفاظت کرو میں اپنی سکیم پر عمل کرنے جا رہا ہوں یہ کہہ کر ناگ نے سفید اکاب کی دوبارہ شکل بدلی اور ہوا میں پرواز کرتا ہوا کلے کی طرف اڑ گیا وہ کلے کے بڑے دروازے میں سے گوتا لگا کر اندر گیا اور جہاں برامدہ شروع ہونے سے پہلے چھوٹا پول آتا تھا وہاں جا کر بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ کاؤنٹ گارشا پریشانی کے عالم میں ایک کمرے سے نکل کر برامدے میں جا رہا تھا ناگ نے انسان کی شکل بدلی اور کاؤنٹ گارشا کو آواز دی کاؤنٹ گارشا وہیں رک گیا اب جو اس نے ناگ کو پول پر کھڑے دیکھا تو دہشت زدہ سا ہو کر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا پھر اس کی طرف آیا ناگ نے مسکرا کر کہا تم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں اور تم مجھے اپنے قبضے میں نہیں کر سکتے گارشا نے آہستہ سے کہا موسیو ناگ یہ جادو تم نے کہاں سے سیکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو ناگ نے کہا میں اس لئے تمہارے پاس آئے ہوں کہ تم مجھ سے مل کر کام کرو تمہارا راز مجھ پر فاش ہو چکا ہے مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں ہوگا تمہارے جو چار سپاہی لڑکی کی تلاش میں جنگل میں گئے تھے میں نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ہے اب تمہاری بچہ تیسی میں ہے کہ میرے ساتھ مل کر تھیٹر میں جادو کا کھیل کرو تاکہ جن تماشائیوں سے تم نے ٹکٹ کے طور پر بھاری رقمیں وصول کی ہیں وہ تمہارے قلعے کو آگ نہ لگائیں تجویز بڑی معقول تھی گارشا نے سوچا کہ ناگ کی تجویز پر عمل کرنے سے ہی اس کی جان بچ سکتی ہے اس نے کہا میں تمہاری سلامان لیتا ہوں موسیو ناگ مگر یہ لوگ کھوپڑی اتروانے کا کھیل ہی دیکھنا چاہتی ہیں ناگ نے کہا میں کسی بے گناہ انسان پر ظلم کرنے کی تمہیں ہرگز اجادت نہیں دوں گا تم اعلان کر دو کہ سٹیج پر ایک جیتے جاکتے انسان کو سام کی شکل اختیار کرتے دکھایا جائے گا یہ بھی کوئی کم حیرت انگیز کھیل نہیں ہوگا یقینوں لوگ اسے پسند کریں گے گارشا کے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا وہ یہ خطرہ مول لینے پر تیار ہو گیا اس نے گردن ایک طرف جھکا کر کہا ٹھیک ہے میں یہ اعلان کرائے دیتا ہوں مگر سام کون بنے گا ناگ نے کہا ہاں میں اور اس کے ساتھ ہی ناگ ایک سیاہ کوبرا کی شکل اختیار کر گیا گارشا در کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا ناگ فوراں ہی واپس انسانی شکل میں آ گیا اور بولا امید ہے اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں انسان سے سامپن سکتا ہوں گارشا کی آنکھیں بھی ابھی تک حیرانی سے کھلی تھی آہستہ سے بولا مجھے یقین نہیں آ رہا ناگ نے مسکراتے ہوئے کہا تم اعلان کر کے اس کا ردیعمل دیکھو اور اپنے سارے تماشائیوں کو پرسوں تھیٹر میں آنے کی دعوت دو مگر یاد رکھو کسی زندہ انسان کو شکار مت کرنا نہیں تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا گارشا نے جلدی سی کہا میں ایسا کیوں کرنے لگا کیا مجھے اپنی جان عزیز نہیں ہے میں ابھی اپنے سارے تماشائیوں تک پیغام بھیجواتا ہوں کہ پرسوں رات تھیٹر ہال میں آ کر ایک انسان کو سامپ کی شکل میں تبدیل ہوتا دیکھیں ناگ بولا ٹھیک ہے میں پرسوں شام کو اپنا تلسمی کھیل دکھانے کے لئے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اتنا کہہ کر ناگ نے دوبارہ سفید اکاب کی شکل اختیار کی اور پھر پھر آتا ہوا وہاں سے اڑ گیا گار میں آ کر اس نے سفید سامپ کو بتایا کہ اس نے تمام سنگدل اور قاتل تماشائیوں کو ایک بار پھر تھیٹر ہال میں جمع کرنے کا بندوبست کر لیا ہے سفید سامپ نے پوچھا عظیم ناگ اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہیں گے ناگ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جس وقت سارے قاتل تماشائی اور درندہ صفت کارشاہ اور اس کے ساتھی تھیٹر کے ہال میں جمع ہوں تو کوئی ایسی ترکیب کی جائے کہ قلعے کو آگ لگ جائے اور ان درندہ اور ویشیوں کے وجود سے انسانیت کو ہمیشہ کے لئے نجات مل جائے سفید سامپ سوچ میں پڑ گیا ناگ نے سوال کیا کیا کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے قلعہ پتھروں سے بنا ہے اس کو آگ نہیں لگائی جا سکتی سفید سامپ سارے اٹھا کر بولا عظیم ناگی سلسنے میں میرا ذہن کام نہیں کر رہا ہاں ہم دادا سامپ سے مشورہ لے سکتی ہیں ناگ نے پوچھے یہ دادا سامپ کون ہے سفید سامپ نے کہا یہ ہمارا بڑا دادا سامپ ہے وہ بے حد بڑا ہو چکا ہے اور اپنی جگہ سے بیماری اور کمزوری کے باعث حرکت نہیں کر سکتا وہ ایک مدت سے اس قلعہ میں رہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ہمیں کوئی مشورہ دے سکے ناگ نے کہا مجھے اپنے دادا سامپ کے پاس لے چڑو کیا اس بے ہوش لڑکی کو یہیں چھوڑ دیں سفید سامپ بولا دادا سامپ یہاں سے تھوڑی دور اسی جنگل کے کھو میں رہتا ہے ہم بہت جلد واپس آ جائیں گے ناگ نے درختوں کی شاکھوں اور گھاس سے گار کے موں کو بند کیا اور سفید سامپ کے ساتھ دادا سامپ کے کھو کی جانب روانہ ہو گیا یہ دادا سامپ اپنی کھو کے اندر نرم پتوں اور گھاس کے بھی چھونے پر لیٹا ہوا تھا ناگ دیفتہ کو سامپ کی شکل میں اپنے سامنے دیکھ کر اس نے بڑے عدب سے کہا مقدس ناگ مجھے معاف کر دینا میں اٹھ کر آپ کی تعظیم نہیں کر سکتا مجھے آپ کے آنے کی خبر ہو گئی تھی مگر میں اس قدر بڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا ناگ نے کہا بڑے دادا میں تمہاری مجبوری کو سمجھتا ہوں مگر اس وقت میں اور سفید سامپ تم سے ایک بڑا ضروری مشورہ کرنے آئے ہیں پھر سفید سامپ نے ساری بات دادا سامپ کو سنا ڈالی دادا سامپ ایک دو سیکنڈ تک کچھ نہ بولا پھر کہنے لگا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس قلعے میں انسانوں کے خون سے ہالی کھیلی جا رہی ہے اس قلعے کو تباہ کر دینا چاہیے ناگ نے کہا یہی ہم بھی چاہتے ہیں مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے مضبوط قلعے کو ہم کیسے تباہ کر سکتے ہیں ہم اس میں آگ بھی نہیں لگا سکتے دادا سامپ نے ہلکی سی پھنکار مار کر کہا اس قلعے کا ایک راز ہے جو شاید صرف مجھے ہی معلوم ہے میں یہ راز کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا مگر ایسا لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس راز کو فاش کر دیا جائے سفید سامپ نے پوچھا وہ کونسا راز ہے بڑے دادا دادا سامپ آہستہ آہستہ کہنے لگا یہ راز مجھے میرے دادا سامپ نے اور اسے اس کے دادا سامپ نے بتایا تھا یہ راز اس وقت سے سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے جب اس کونی قلعے کو بنایا گیا تھا راز یہ ہے کہ اس قلعے کو اگرچہ بہت مضبوط اور طاقتور بنایا گیا ہے اور دشمن نہ تو اس کی دیواروں کو توڑ سکتا ہے اور نہ اس میں آگ لگا سکتا ہے قلعے کی جنوبی دیوار میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا پتھر تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہے اگر اس پتھر کو باہر کھینچ لیا جائے تو قلعے کی ساری عمارت دیکھتے دیکھتے گر کر تباہ ہو جائے گی کیونکہ اصل میں قلعے کی ساری عمارت اسی ایک کالے پتھر پر کھڑی ہے یہ پتھر اس طرح سے لگایا گیا ہے کہ اس کے باہر نکلانے سے ایک ایک کر کے قلعے کی ساری دیواروں کے پتھر گر پڑیں گے اور ان دیواروں کے اوپر بنی چھتیں بھی دھڑام سے گر جائیں گی اور قلعہ آن کی آن میں پتھروں کا ڈھر بن جائے گا ناغ اور سفید سامب یہ سن کر خوش بھی ہوئے اور حیران بھی دادا سامب کہنے لگا اس قلعے کی تعمیر اس غرض کے ساتھ ایسی کی گئی تھی کہ اگر کبھی دشمن اس قلعے پر قبضہ کر لے تو اس پتھر کو نکال کر قلعہ ڈھا دیا جائے اور دشمن کو اس کے اندر ہی برباد کر دیا جائے ناغ نے خوش ہو کر کہا دادا سامب تم نے ہماری مشکل کو آسان کر دیا سفید سامب اور ناغ نے دادا سامب کا شکریہ دا کر کے اسے اجازت لی اور واپس اپنے گار میں آ گئے لڑکی ابھی تک بے ہوش پڑی تھی ناغ نے سفید سامب سے کہا کہ وہ جنگل میں جا کر ناغ پھنی جڑی بوٹی اکھار کر لائے تاکہ اس کا عرق بے ہوش لڑکی کے موں میں ڈال کر اس کے جسم کی طاقت بحال رکھی جائے سفید سامب تیزی سے گار سے نکل کر جنگل میں گیا اور ناغ پھنی کی جڑی بوٹی توڑ کر لیایا ناغ نے اس کو تھیلی پر مسل کر توڑا اور اس کا عرق نچوڑ کر بے ہوش لڑکی کے موں میں ڈالا سفید سامب نے پوچھا عظیم ناغ اس لڑکی کو کب ہوش آئے گا ناغ بولا ابھی اسے ہوش میں نہیں آنا چاہیے جب تک ہمارا مشن مکمل نہیں ہو جاتا اسے اسی جگہ بے ہوش پڑا رہنے دو تم اس کی حفاظت کرنا میں گارشا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اسے پرسوں کے تماشے کے لئے تیار کر سکوں کلے میں اس وقت رات کی تاریخی بڑھ رہی تھی اور سردی میں اضافہ ہو گیا تھا کلے میں داخل ہونے کے بعد ناغ نے سامب کی شکل بدلی اور رنگتا ہوا اس برامدے میں آ گیا جہاں پہلے روز گارشا نے اپنی پرانی موٹر گاڑی کھڑی کی تھی اسے کلے کے ڈرائنگ روم میں انسانوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی ناغ بن دروازے کے ساتھ لگ کر اندر کی باتیں سننے لگا ایک آواز کاؤنٹ گارشا کی تھی وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا یہ ناغ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اس کے پاس انسانیں جون بدلنے کا تلسم ہے اگر کسی طریقے سے ہم اس سے یہ تلسم حاصل کرنے تو ساری دنیا پر حکومت کر سکتی ہیں اس کے ساتھی نے کہا پرسوں وہ آئے گا تماشا دکھانے کے بعد ہم اسے پھسلا کر اس کمرے میں لے آئیں گے اور پھر اسے کلے کے اندھے کون میں پھینک کر اوپر سے ڈھک دیں گے جب تک وہ ہمیں اپنا تلسم نہیں بتائے گا ہم اسے باہر نکلنے کے اجازت نہیں دیں گے گارشا نے کہا وہ جادوگر ہے ہو سکتا ہے وہ کلے کے ڈھکنے کو توڑ کر باہر نکل آئے پھر تو وہ ہمیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا اس کے ساتھی نے کہا میرا خیال ہے کہ اس کے پاس صرف ایک ہی جادو ہے اور وہ یہ کہ وہ صرف اپنی شکل بدل سکتا ہے گارشا کہنے لگا اس پر گوھر کر لیں گے بہرحال پرسوں اس کا کھیل ہو رہا ہے اس کے بعد سوچیں گے لیکن ہمارے تماشائیوں نے جادو کے کھیل دیکھنے پر امادہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگلا کھیل خونی کھیل ہوگا اس کا ساتھی بولا ہمیں کیا اتراز ہو سکتا ہے اس بار ناک کی وجہ سے ہم جادو کا کھیل دکھانے پر مجبور ہیں اس کے بعد ہم ناک کو بھی قابو کر لیں گے اور پھر سے کھوپڑی اتارنے کا خونی کھیل بھی شروع کر دیں گے گارشا خوچ ہو کر بولا ایسا ہی کریں گے تم اگلے ہفتے کس انسان کو اگوا کرنے کی سکیم تیار کر لو اتھر بہت کم لوگ آتے ہیں میرا خیال ہے کہ تمہیں کس انسان کو اگوا کرنے کے لیے پرسوں کے بعد شہر کی طرف جانا ہوگا میں چلا جاؤں گا کاؤنٹ ناک نے اسی وقت سام سے دوبارہ انسانی شکل اختیار کی اور دروازے پر آہستہ سے دستک دی اندر ایک دم خاموشی چھاگ گئی پھر دروازہ کھلا ناک کے سامنے گارشا کھڑا تھا ناک کو دیکھ کر وہ بھی کچھ چھٹھٹک سا گیا پھر بناوٹی ہنسی کے ساتھ بولا آؤ مسٹر ناک اندر آجو ناک کمرے میں جا کر سوفے پر بیٹھ گیا گارشا نے کہا ہم نے اپنے سارے ممبروں کو پرسوں کے تلسمی تماشے کی اطلاع پہنچا دی ہے سب لوگ تمہارا جادوی تماشا دیکھنے آ رہی ہیں ناک نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے سارے ساتھی پرسوں رات تھیٹر ہال میں میرا تماشا دیکھنے آئیں میں انہیں انسان سے سامپ اور سامپ سے اکاب اور اکاب سے ہیرن اور جو بھی جانور وہ کہیں گے بن کر دکھاؤں گا گارشا نے بڑے خوش آمدانہ انداز میں کہا موسیو ناک کیا آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی جادو آتا ہے ناک مسکر آیا میں آپ کو پرسوں کے بعد بتاؤں گا لیکن ایک شرط پر کیا آپ اب کبھی کسی انسان کو اپنی ایجاد پر قربان نہیں کریں گے گارشا نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا ہرگز نہیں مجھے جب آپ جیسے جادو کے کرتب دکھانے والا مل جائے گا تو میں کوئی دوسرا کام کیوں کرنے لگا بھلا ناک نے اٹھتے ہوئے کہا اچھا اب میں جاتا ہوں پرسوں شام ملنے آوں گا ناک چلا گیا تو کاؤنٹ گارشا کے ساتھی نے کہا اس کمبخت کے پاس اور جادو بھی ہے گارشا اپنی مونچوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا تم فکر کیوں کرتے ہو اس موسیوں ناک کو میں ایسا چکر دوں گا کہ اس کا سارا تلسم نکال کر باہر رکھ دوں گا تم پرسوں کا تماشا ختم تو ہو لینے دو اس کے ساتھی نے کہا کاؤنٹ ہم انسانوں کی کھوپڑی اتارنے کا کام جاری رکھنا ہوگا نہیں تو ہم اپنے سارے ساتھیوں سے محروم ہو جائیں گے اور ہماری آمدنی بھی ختم ہو جائے گی گارشا بولا ایسا ہی ہوگا اس قلعے کی یہی روایت رہی ہے یہاں زندہ انسانوں کی قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا ناک گار میں پہنچا تو سفید سامب گار کے باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے ناک کو دیکھ کر کہا عظیم ناک لڑکی کو ہوش آ رہا ہے ناک نے گار میں جا کر دیکھا لڑکی سفید چادر میں لپٹی لٹی تھی مگر کبھی کبھی اپنی گردن ایک جانب سے دوسری جانب کرتی اور اس کے موہ سے ہلکی سی آواز نکلتی ناک نے اس کے ہونٹوں سے کان لگا کر سونا وہ کسی فلپ کا نام پار بار لے رہی تھی ناک نے سفید سامب سے کہا لڑکی ہوش میں آ رہی ہے تم پتھروں کے پیچھے چھپ جاؤ وہ تمہیں دیکھ کر ڈرنا جائے سفید سامب ایک پتھر کے پیچھے جا کر چھپ کیا ناک نے لڑکی کے کان میں کہا بہن تم بچ گئی ہو ہوش میں آ جاؤ لڑکی نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں گار میں اندھیرہ تھا ناک نے مومبتی روشن کر دی لڑکی نے مومبتی کی روشنی میں اپنے سامنے ایک سامنے رنگ کے گھنگریالے بالوں والے نوجوان کو دیکھا تو کامتی ہوئی آواز میں بولی کیا میں جنت میں پہنچ گئی ہوں لڑکی فرانسیسی زبان میں بات کر رہی تھی ناک نے مسکرا کر کہا بہن تم اسی دنیا میں ہو تم زندہ ہو میں تمہیں قلعے سے نکال کر لیا آیا ہوں لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولی انہوں نے میرے بال مونڈ ڈالے میرے سنہری بال کتنے خوبصورت تھے اب میں فلپ کو کیا مو دکھاؤں گی ناک نے کہا بہن خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی سر کے بال تو پھر سے اگائیں گے لڑکی نے ناک کی طرف بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھا اور کہا تم ان ظالموں سے مجھے کس طرح بچا کر لیا آئے وہ شاید مجھے قتل کرنا چاہتے تھے ہے نا ناک نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا ہاں وہ تمہیں مارنا چاہتے تھے لیکن میں این وقت پر پہنچ گیا اور موقع پا کر تمہیں وہاں سے اٹھا کر لیا آیا لڑکی نے کہا خدا کے لیے مجھے میرے خامند فلپ کے پاس پہنچا دو یہ لوگ مجھے میرے گھر سے اقواہ کر کے کلے میں لے آئی تھے فلپ بہت پریشان ہوگا ناک بولا تمہارا گھر کہاں ہے اور تمہارا نام کیا ہے لڑکی نے بتایا کہ اس کا نام مونہ ہے اور وہ شہر لوزیان میں رہتی ہے جہاں اس کا خامند مچھری کا کاروبار کرتا ہے ناک نے پوچھا کیا تم بتا سکتی ہو کہ تمہارا شہر لوزیان اس کلے سے کتنی دور ہے ہاں یہ کلہ آتش فشان پہاڑوں والا کلہ ہے یہاں سے میرا گھر ایک دن کے سفر پر ہے مجھے راستہ آتا ہے کاؤن کے آدمی مجھے دریا کے ذریعے یہاں لائی تھی مجھے آدھے راستے میں ہوش آ گیا تھا اور میں نے دریا کو پہشان لیا تھا اور ان کے کلے کو بھی دور سے ریکھ لیا تھا ناک نے لڑکی سے کہا اس وقت رات گہری ہو جکی ہے تم آرام کرو صبح ہوتے ہی میں تمہیں تمہارے گھر کی طرف لے چلوں گا ناک باہر سے سوکھی لکڑیاں لے آیا اس نے گار میں آگ جلا دی کیونکہ لڑکی کو سردی لگ رہی تھی جب لڑکی سوک گئی تو ناک نے سفید سام سے کہا مجھے اس لڑکی کو لے کر صبح اس کے گھر کی طرف کوچھ کرنا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ میرے آنے تک تم اسی گھار میں میرا انتظار کرو سفید سام کہنے لگا آپ کا حکم سا رنگوں پر عظیم ناک آپ یہاں سے دریا کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہاں کوئی کشتی مل جائے گی جب صبح ہوئی تو ناک جنگل میں کچھ پھل توڑ کر لائے اس نے لڑکی کو کھلائی خود بھی کھائی اور اسے ساتھ لے کر شہر لوزیان کی طرف روانہ ہو گیا وہ جنگل میں ایسے راستے سے گزر رہا تھا جو دریا کی طرف جاتا تھا آتش وشاں پہاڑوں کا سلسلہ اس کے بائیں جانب رہ گیا تھا لڑکی نے اپنے جسم کو سفید چادر میں لے پیٹ رکھا تھا دوپیہر تک وہ جنگل میں سفر کرتے رہی راستے میں انہوں نے دو تین جگہ بیٹھ کر آرام کیا جنگل سے پھل توڑ کر کھائے اور دوبار اپنے سفر پر روانہ ہو گئے دن ڈھل رہا تھا کہ وہ دریا کی کنارے پہنچ گئے لڑکی مونہ نے کہا یہ دریا ہمارے شہر کے قریب سے گزرتا ہے ناگ کہنے لگا یہاں کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی مونہ نے کہا ہمیں یہاں انتظار کرنا ہوگا گاؤں کے مچھیرے ادھر کشتی لے کر آیا کرتی ہیں ناگ اور لڑکی مونہ دریا کنارے اوپر کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں ایک کشتی پیچھے آتی نظر آئی مونہ کا اندازہ درست نکلا یہ ایک ماہی گیر تھا جو مچھلیاں پکڑنے کے بعد صبح کے وقت واپس شہر کی طرف جا رہا تھا انہیں اس کشتی میں لفٹ مل گئی اور وہ ایک گھنٹے بعد لوزیان شہر کی چھوٹی سی بندرگاہ پر پہنچ گئی یہ شہر ناگ نے پہلے بھی دیکھا تھا مگر یہ پہلے والے شہر سے مختلف تھا یہاں پہلے انچی انچی مارڈرن بیلڈنگیں ہوا کرتی تھی اب وہ دو منزلہ امارتیں اور ایک منزلہ رہائشی مکانات بنے ہوئے تھے ہر مکان کے آگے چھوٹا سا باگیچہ تھا نہ بسیں تھی نہ فیشنیبل پلازا تھے اور نہ جدید موٹرکاروں کا حجوم تھا سڑکیں پکی تھیں اور کہیں کہیں کوئی پرانی طرح کی موٹرکار دکھائی دے جاتی تھی لوگوں کی لباس بھی انیس سو چار عیسوی کے زمانے کے تھے لڑکی مونہ کا گھر دریا کے کنارے پر تھا اس کا خاوند فیلپ مارکیٹ میں مچلیوں کا کاروبار کرتا تھا اور زیادہ امی اراد بھی نہ تھا اپنی بیوی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا مونہ نے اپنے خاوند کو ساری روداد سنائی تو وہ غصے میں بولا میں ابھی جا کر اس بتماش کاؤنٹ کا مزاج کھاتا ہوں ناغ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو قانون کے حوالے کرنے کا بندوست کر رکھا ہے تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری بیوی بچ کر یہاں آگئی ہے فیلپ نے ناغ کا شکریہ ادا کیا ناغ اسی روز وہاں سے واپس چلے جانا چاہتا تھا مگر فیلپ نے کہا تم میرے محسن ہو تم نے میری بیوی کی زندگی بچا کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کم از کم ایک دن تو مجھے اپنی خدمت کا موقع دو کل چلے جانا ناغ نے سوچا کہ کاؤنٹ کے آخری خونی تماشے میں ابھی دو دن باقی ہیں چنانچہ اس نے مونہ کے خواہند فیلپ کی میزبانی قبول کر لی اور وہاں ٹھہر گیا دن بھر وہ مونہ کے ساتھ شہر کی سیر کرتا رہا شام کا کھانا انہوں نے مل کر کھایا وہ اور مونہ اور اس کا خواہند کھانا کھانے کے بعد آتش دان کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے ان کی باتوں سے ناک پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ انیس سو چار عیسوی کا زمانہ نہیں ہے بلکہ تیسری تباہ کن ایٹمی جنگ کے بعد زمین پر ایک ایسی تہذیب ابری ہے جو انیس سو چار عیسوی کی تہذیب سے ملتی جلتی ہے لوگ سادہ طرز پر زندگی بسر کرنے لگے ہیں اور سائنس کی حلاق کر دینے والی اجادوں سے نجات حاصل کر لی گئی ہے وہ باتیں کر رہے تھے کہ کسی نے باہر سے گھنٹی بجائی فلیپ اٹھ کر باہر گیا تھوڑی دیر بعد باہر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آئی فلیپ کی بیوی مونہ اٹھ کر باہر چلی گئی پھر باہر خاموشی چھاگ گئی اور جب مونہ اور اس کا خواہند واپس آئے تو فلیپ سخت پریشان تھا ناغ نے پوچھا کیا بات ہوئی ہے فلیپ تو سر جھکا کر خاموش ہو گیا اس کی بیوی مونہ نے بتایا میرے خواہند نے اس شخص کا کرز دینا ہے یہ شخص بہت بڑا جاگیردار ہے فلیپ بولا میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے میں نے اسے کہا بھی ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی کر کے رقم واپس کر دوں گا لیکن وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر کل تک اس کی رقم ادا نہ کی گئی تو وہ مجھے اس مکان سے بے دخل کر دے گا یہ مکان میں نے اس کی زمین پر بنایا ہے ناگ نے اس پر سکون اور ایک دوسرے سے پیار کرنے والے کمبے کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے رقم پوچھی تو معلوم ہوا کہ کوئی ایک لاکھ روپے کے قریب تھی ناگ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بھائی فلیپ مونہ میری بہن ہے اور میں اپنی بہن کا گھر اجڑتا نہیں دیکھ سکتا میں تمہیں آج ہی رات یہ رقم لا دوں گا مونہ اور فلیپ حیران ہو کر ناگ کا موت اکنے لگے تم اتنی رقم کہاں سے لاؤ گے بھائی تم تو خود اس شہر میں اجنبی ہو ناگ نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو میں چاہوں جہاں سے بھی لاؤں لیکن یقین رکھو یہ رقم چوری کی نہیں ہوگی تم یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی پرانا کلہ ہے فلیپ نے کہا ہاں شہر سے باہر کلے کا ایک کھندر ہے مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو ناگ بولا بات دراصل یہ ہے کہ وہاں ایک خفیہ خزانہ ہے جس کا مجھے علم ہے میں تمہیں اس خزانے میں سے کچھ جواہرات لا کر دے دوں گا جن کو بیچ کر تم اپنا کرز ادا کر لینا لیکن وعدہ کرو کہ تم کبھی اس کلے کا رکھ نہیں کرو گے فلیپ نے جواب دیا میں وعدہ کرتا ہوں مگر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کلے میں کوئی خزانہ بھی ہوگا وہ تو اس قدر آسے بھی اور راؤنا کی لہے کہ کوئی دن کے وقت بھی اتر کا رکھ نہیں کرتا ناگ مسکر آیا یہ باتیں تم مجھ پر چھوڑ دو مجھے کلے کا راستہ بتاؤ میں ابھی وہاں جاتا ہوں فلیپ اور اس کی بیوی مونہ کو ابھی یہی احساس تھا کہ ناگ ان سے مزاق کر رہا ہے یا یوں ہی ان کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے ناگ کو کلے کا پتہ بتا دیا ناگ اٹھ کڑا ہوا میں تھوڑی دیر میں کلے سے ہو کر آتا ہوں ناگ چلا گیا تو فلیپ نے اپنی بیوی سے کہا مجھے تو یہ شخص کوئی سر پھیرا لگتا ہے مونہ نے آہستہ سے کہا فلیپ مجھے لگتا ہے کہ اس شخص میں کوئی غیر معمولی طاقت ہے نہیں تو یہ مجھے کاؤنٹ کے بند کلے سے بچا کر نہیں لے جا سکتا تھا فلیپ نے خاموشی سے سر جھکا دیا ناگ رات کے ٹھٹھرتے اندھیرے اور موت جیسے سنناٹے میں پرانے کلے کے کھندر میں آ گیا کلہ واقعی ٹوٹا بھوٹا اور خستہ حالت میں تھا ایٹمی جنگ نے اس کی دیواروں کو گرا دیا تھا کہیں کہیں ایک آدھ ستون کھڑا تھا ناگ کلے کے کھندر کے وسط میں آ گیا اس نے ایک ٹوٹے ہوئے چبوترے پر بیٹھتے ہوئے کسی سامپ کو آواز دی اسے یقین تھا کہ وہاں ضرور کوئی نہوں کی خزانہ دبا ہوا ہوگا اور اس کی خزانے کی حفاظت کوئی سامپ کر رہا ہوگا ناگ نے دو تین بار آواز دی کسی سامپ نے وہاں جواب نہ دیا ناگ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کھندر میں کوئی سامپ نہ رہتا ہو جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر آواز دی تو اسے گھپن دہرے میں ایک ستون کے پیچھے دو چمکتی ہوئی زرد انسانی آنکھیں نظر آئیں یہ آنکھیں تھوڑی دیر تک ناگ کو دیکھتی رہیں پھر غائب ہو گئیں ناگ نے سامپ کو پکارا میں عظیم ناگ دیفتہ ہوں اور اگر تم یہاں ہو تو میرے سامنے آؤ ستون کے پیچھے نظر آنے والی آنکھیں غائب ہو گئیں پھر اندھیرے میں ایک تین فٹ لمبا کالا سامپ زمین پر تھوڑا سا فان اٹھائی رینگتا ہوا ناگ کے سامنے آ کر عدب سے بولا مقدس ناگ دیفتہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ناگ نے کہا اگر اس کھندر میں کوئی خزانہ دفن ہے تو مجھے اس میں سے کچھ قیمتی جواہرات لا کر دو کالے سامپ نے سر جھکا کر کہا جو حکم میرے دیفتہ ابھی لاتا ہوں اس کالے سامپ کی لمبی لمبی مونچے بھی تھی جب سامپ چلا گیا تو ناگ نے اندھیرے میں ستون کے پیچھے پھر انہی زرد آنکھوں کو دیکھا جو اسے گھو رہی تھی ناگ اٹھ کر ستون کے پاس گیا وہاں کوئی نہیں تھا واپس آ رہا تھا کہ اسے وہی زرد آنکھیں ایک بار پھر دکھائی دیں اس دفعہ یہ آنکھیں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے اوپر سے ناگ کو تک رہی تھی کون ہو تم ناگ نے آواز دی زرد آنکھیں غائب ہو گئیں ناگ کھنڈر کے چبوترے پر آ کر بیٹھ گیا وہ خزانے کے سامپ کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے لئے قیمتیں جواہر لینے کے لئے گیا تھا زرد آنکھوں کا راز ابھی تک ہل نہیں ہوا تھا کس کی آنکھیں ہیں وہ ناگ کو کیوں گھو رہی تھی ناگ کو اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کسی انسان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ لومڑی کے آنکھوں کی طرح زرد تھی ناگ کے چاروں طرف ٹھٹھرتی سرد رات کا گھوپندہرہ چھایا ہوا تھا سناٹہ اتنا گہرا تھا کہ ناگ کو اپنے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی ناگ کو آہٹ سنائی دی اس نے دیکھا کہ وہی کالا لمبا سامپ پتھروں اور خوشک گھاس پر رینگتا اس کی طرف چلا رہا تھا اس کا پھن زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا تھا اس نے اپنے موں میں ایک چھوٹا سا ہار پکڑکھا تھا جس کے جواہرات اندھیرے میں ستاروں کی طرح جمک رہے تھے سامپ نے کیمتی ہار ناگ کے قدموں میں لاکر ڈال دیا اور کہا مقدس ناگ کوئی اور حکم دیجئے ناگ نے ہار اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور کہا کوئی اور حکم نہیں ہے مگر یہ بتاؤ کہ اس ویران خندر میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد زردانکے کیوں دکھائی دیتی ہیں کیا یہاں کوئی آسیب رہتا ہے سامپ نے چاروں طرف پھن گھوما کر دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا مقدس ناگ آہستہ بات کریں یہ ایک خطرناک آسیب ہے جس نے اس قلعے کے خندر پر قبضہ کر رکھا ہے ناگ نے پوچھا کیا یہ کوئی جن بھوت ہے سامپ نے ایک تھنڈی آہ بھری اور بولا مقدس ناگ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ آسیب کوئی جن بھوت ہے یا کوئی چڑیل ہے یہاں رہنے والے سارے سامپ اس کے قبضے میں ہیں میں بڑی مشکل سے آپ کے پاس آیا ہوں اس آسیب نے میری ناگن کو عورت بنا کر اپنی قید میں ڈال رکھا ہے میرے بچے اپنی ماں کے لئے تڑپ رہی ہیں مگر میں اس آسیب کی قید سے اپنی ناگن کو نہیں چھڑا سکتا یہ سن کر ناگ کے دل پر بڑا اثر ہوا وہ خود سامپ تھا اس لئے اسے سامپوں سے بے حد ہمدردی تھی اور وہ کسی سامپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری ناگن کو اس ظالم آسیب کی قید سے ضرور رہائی دلاؤں گا کالی سامپ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا نہیں نہیں مقدس ناگ آپ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں آسیب بڑا خطرناک ہے اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ ناگ کے لئے ایک چیلنج تھا اس نے گردن اٹھا کر کہا تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے میں ناگ دیوتا ہوں دنیا کا کوئی آسیب کوئی جن بھوت میرے مقابلے پر نہیں آسکتا میں یہ ہار ایک جگہ دینے جا رہا ہوں ابھی واپس آ کر آسیب کی خبر لیتا ہوں یہ کہہ کر ناگ وہاں سے چل دیا مونہ اور اس کا خواند گھر میں آتشدان کے پاس بیٹھے ناگ کا انتظار کر رہے تھے فلپ کہہ رہا تھا میرا خیال ہے وہ ہمارا دل بہلا کر چلا گیا ہے اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا چلو چل کر سو جاؤ مونہ نے کہا تم ناگ کو نہیں جانتے فلپ اس کے پاس غیر معمولی طاقت ہے وہ ضرور واپس آئے گا اتنے میں ناگ وہاں پہنچ گیا اس کو دیکھ کر فلپ نے مسکرا کر مزاق میں کہا معلوم ہوتا ہے تمہیں علا دین کے جن نے خزانہ لا کر دے دیا ہوگا مگر تم تو خالی ہاتھ ہو ناگ ناگ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر انتہائی قیمتی جوہرات والا ہار نکال کر اس کے آگے رکھتی اور کہا اگر تم لوگوں کو علا دین کے جن کے خزانے کی ضرورت ہوتی تو میں وہ بھی تمہیں لا کر دے دیتا لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس ہار کو بیج کر تمہارا کرزہ اتر جائے گا اور ضرورت سے زیادہ میں نے کسی خزانے سے کبھی کچھ نہیں نکالا جو آہرات کی چمک دمک سے فلپ اور مونہ کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے قیمتی ہار کے مالک بن گئے ہیں ناگ نے کہا اتمنان رکھو یہ چوری کا ہار نہیں ہے بلکہ پرانے قلعے کے کھنڈر میں سے نکال کر لائے ہوں لیکن خبردار تم اس خزانے کی خوج میں مت جانا اس کی حفاظت بڑا زہریلا سامپ کر رہا ہے یہ گلتی کبھی نہ کرنا مونہ نے ناگ کا ہاتھ تھامی اور کہا میرے بھائی تم نے اپنی بہن کا گھر اجڑنے سے بچا لیا ہے اب ہم اس ہار کو فروخت کر کے اپنا سارا کرز اتار دیں گے فلپ بھی بے حد خوش تھا بار بار قیمتی ہار کو دیکھ رہا تھا کہنے لگا اس ہار کو بیچ کر اور قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس اتنی دولت بچ جائے گی کہ ہم اپنے لیے مچھلیاں پکڑنے والی نئی کشتی خرید سکتی ہیں ناگ بولا خدا تم دونوں کو سلامت رکھے لیکن میں ایک بار پھر تاقید کرتا ہوں کہ لالج کبھی نہ کرنا لالج کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اچھا اب میں جا رہا ہوں کہاں اتنی رات گئے تم کہاں جاؤگے فلپ نے ناگ سے کہا مونہ بھی ناگ کو باہر جانے سے منع کرنے لگی ناگ نے کہا مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے میں یہاں نہیں رکھ سکتا زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی اچھا خدا حافظ یہ کہہ کر ناگ نے سلام کی اور وہاں سے چلا گیا مونہ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اسے ناگ سے بھائیوں جیسا پیار ہو گیا تھا ناگ نے اس کی مدد بھی بہت کی تھی لیکن ناگ کو خزانے کے سام کی ناگن کو ظالم آسیب سے بچانا تھا اور وہ اس کا وعدہ کر کے آیا تھا ناگ سنسان اندھیری سڑکوں پر سے ہوتا ہوا شہر سے باہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ویران اور تاریخ قلعے کے کھندر میں آ گیا یبی شیشا قلعے کے کھندر میں چبوترے کے پاس پہنچتے ہی ناگ نے ان زرد انکھوں کے ایک بار پھر دیکھا یہ انکھیں ایک ستون کے پیچھے سے اسے جھانک رہی تھیں ناگ نے چلا کر کہا کون ہو تم سامنے آو تم نے کالے سامنے کی ناگن کو کیوں قید کر رکھا ہے اسے آزاد کر دو نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا زرد انکھیں ایک دم سے غائب ہو گئیں ناگ نے کالے سامنے کی ناگن کو آواز دی اسی ستون کے پیچھے سے کالا سامنے کی ناگن کو آواز میں بولا مقدس ناگ آسیب کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے آپ کی زندگی ہماری لئے بہت ضروری ہے ناگن نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا تم مجھے بھزدل سمجھتی ہو کیا چلو مجھے اس جگہ لے چلو جہاں تمہاری ناگن کو آسیب نے قید کر رکھا ہے یہ کہہ کر ناگن نے سامنے کی شکل اختیار کر لی کالے سامنے کی ناگن کو لے کر کھندر میں ایک سوراک میں گھز گیا یہ سوراک آگے جا کر ایک گار میں نکل گیا یہاں ناگن نے دیکھا کہ جگہ جگہ لمبوترے پتھر زمین میں سے کانٹوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہیں ایک جگہ دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا مرتبان رکھا تھا جو اوپر سے ڈھکا ہوا تھا کالے سامنے اس مرتبان کی طرف اشارہ کیا اور سرگوشی میں کہا مقدس ناگ آسیب نے میری ناگن کو اس مرتبان میں ڈال کر بند کر رکھا ہے لیکن وہ خود مرتبان سے باہر نہیں نکل سکتی اس کو نکالنے کے لیے تمہیں بھی مرتبان میں جانا ہوگا لیکن میں پھر کہوں گا کہ آپ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں آسیب کسی وقت بھی یہاں پہنچ جائے گا ناگ نے سامن کی سرزنش کی اور کہا پرے ہٹ جاؤ تم بزدل سامن ہو جو اپنی بیوی کی بھی مدد کرنے سے گھبرا رہی ہو میں مرتبان میں جا کر تمہاری ناگن کو باہر نکال کر لاؤں گا یہ کہہ کر ناگ مرتبان کی طرف پڑھا ناگ کے دل میں قیدی ناگن کی مدد کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر مرتبان کا ڈھکنا اٹھا دیا اور اس کے اندر داخل ہو گیا جو ہی وہ مرتبان میں داخل ہوا باہر کالے سامپ نے اپنی جون بدلی ایک بجلی سی چمکی اور کالا سامپ جو ناگ کو اپنی ناگن کا جھوٹا قصہ سنا کر وہاں لیا تھا ایک آسیب میں تبدیل ہو گیا اس کا سیاہ جسم کسی بھوت کی طرح بن گیا اور لومر جیسے سر پر دو زرد آنکھیں چمکنے لگیں یہ وہی زرد آنکھیں تھیں جو ناگ کو کھنڈر میں گھو رہی تھیں اصل میں اس آسیب نے ناگ کو پھانسنے کے لیے سارا جال بچھایا تھا آسیب نے فوراں مرتبان کا ڈھکنا بند کر دیا ڈھکنا بند ہوتے ہی مرتبان میں سفید رنگ کی گیس نکلنا شروع ہو گئی ناگ نے گھبرا کر اپنا پھن اوپر اٹھایا مرتبان کا موں بند ہو گیا تھا اس نے سانس اوپر کھینچا مرتبان میں پھیلی ہوئی سفید گیس ناگ کے جسم میں داخل ہو گئی اور ناگ اپنی جگہ سے اچھلا اور اسے اپنا جسم سام سے ایک نیلے رنگ کے خونخار چیتے میں بدلتا محسوس ہوا وہ اپنے جسم کو ایک خونخار درندے کی شکل میں بڑا ہوتے دیکھ رہا تھا مرتبان ٹوٹ گیا وہ مرتبان سے باہر تھا ناگ شیر سے بھی بڑے سائز کے چیتے کی شکل میں غار میں کھڑا گھر رہا تھا اس کے چاروں ہاتھوں کے نوگیلے بنجے باہر نکلے ہوئے تھے ناگ نے اپنے سامنے دیوار کے پاس ایک بھوت جیسے انچے لمبے آدمی کو کھڑے دیکھا جس کی زرد آنکھیں چمک رہی تھیں ناگ کو یاد آگیا کہ یہ وہی زرد آنکھیں تھی جو کچھ دیر پہلے اسے کھندر کی تاریکیوں میں کبھی ستون اور کبھی ٹوٹی ہوئی دیواروں کے پیچھے سے دیکھ رہی تھیں ناگ نے محسوس کیا کہ اس کی یاد داشت تو قائم ہے مگر اس کا سر اپنے آپ اس بھوت نما آدمی کے سامنے جھکا جا رہا ہے یہ ایک کلے کا آسیب تھا اس نے ایک بھیانک کہکہ لگایا اور ناگ سے کہا ناگ مجھے ایک عرصے سے تمہارا ہی انتظار تھا اب تم میرے گلام ہو میں تمہیں جو حکم دوں گا تم وہی کروگے آسیب انسان نے ہاتھ بلند کر کے چھت سے لٹکتی ہوئی زنجیر کو جھٹکا دے کر نیچے کھینچا اور ناگ کی گردن میں اسے بان دیا ناگ آہستہ آہستہ گھراتا رہا مگر نا جانے اس آسیبی بھوت میں کیا بات تھی کہ ناگ اس کے سامنے اپنی گردن انچی نہیں کر سکتا تھا آسیبی بھوت نے ناگ کی زنجیر کو گار کی ایک ابری ہوئی پتھریلی کھونٹی سے بان دیا اور گرجدار ڈراؤنی آواز میں بولا تم یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہوگے مجھے تم سے ایک کام لینا ہے یہی وہ خطرناک کام ہے جس کی خاطر میں نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا ہے یہ کہہ کر آسیبی بھوت کہہ کا لگاتا وہاں سے گائب ہو گیا ناگ نے آسیبی بھوت کے جانے کے بعد اپنی حالت پر گوھر کیا اس کی یاد داشت بالکل ٹھیک تھی اسے امبر ماریا کےٹی اور تھیو سانگ اسی طرح یاد آ رہے تھے وہ اپنے تصور میں ان کی شکلیں بھی دیکھ سکتا تھا اسے یہ بھی یاد تھا کہ وہ سانپ ہے ناگ ہے اور اپنی جون بدل لیا کرتا تھا اس نے سانس اوپر کھینچ کر اپنی جون بدلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا وہ سمجھ گیا کہ اس کی طاقت جاتی رہی ہے اب وہ کوئی دوسری شکل اختیار نہیں کر سکتا ناگ کو اچانک خیال آیا کہ اسے سفید سام کے پاس واپس جانا ہے تاکہ انسانوں کو ان درندہ اور وحشی قاتلوں سے نجات دلا سکے جو ہر ہفتے ایک نئی بے گناہ انسان کو پھانس کر کلے میں اس کی کھوپڑی اتروانے کا ہولناک منظر دیکھتے ہیں اگر وہ وہاں جا کر کلے کو تباہ نہ کر سکا تو نہ جانے کب تک یہ وحشی لوگ انسانوں کا خون بہاتے رہیں گے ناگ نے زور لگا کر زنجیر کو توڑنا چاہا مگر وہ ایسا نہ کر سکا لوہے کی زنجیر بہت مضبوط تھی ناگ ایک اسیلے چیتے کی طرح بیٹھ گیا اور اپنے چوڑے نتھروں اور نوکیلے زرد دانتوالا بھاری بھار کم سر اپنے پنجوں کے اوپر رکھ کر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہئے اس کو کالے سام کا خیال آیا اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہی وہ آسے بھی بھوت تھا جو مکارانہ چال کے ساتھ کالا سام بن کر اس کے پاس آیا تھا ناگ نے سام کو آواز دی وہاں کسی نے اس کی آواز نہ سنی کوئی سام نہ آیا اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ پوری طرح سام کی زبان میں آواز نہیں نکال سکا تھا ناگ سخت مایوسی کے عالم میں خاموش ہو کر بیٹھا رہا وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اگلے روز شام تک ضرور واپس بھیانک کلے کے جنگل میں سفید سام کی پاس جانا چاہیے تھا کیونکہ اگلی رات کاؤنٹ کارشاہ ناگ کا تلسمی کھیل دیکھنے کے لیے اپنے تمام ویشی دوستوں کے ساتھ کلے کے ٹھیٹر ہال میں موجود ہوگا اور ناگ کو کلے کی اکبی دیوار میں سے خاص پتھر کو باہر کھینچ کر سارے کلے کو تباہ ورباد کر دینا تھا تاکہ اس کے ساتھ ہی وہ سارے درندہ نمہ لوگ بھی ختم ہو جائیں جو انسانوں کا نا جانے کب سے اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہے تھے لیکن سوال یہ تھا کہ ناگ وہاں تک کیسے جائے وہ تو آسے بھی بھوت کی قید میں تھا اس کے تلسم سے وہ ناگ سے چیتا من چکا تھا وہ سوچنے لگا کہ یہ آسے بھی بھوت اسے کیا کام لینا چاہتا ہے ضرور یہ کوئی بڑا مکرو اور لوگوں کو تحس نحس کرنے والا کام ہوگا لیکن اس وقت ناگ کاؤنٹ گارشا کے قلعے کی طرف جانے کو بیتاب تھا ناگ نے دل میں دیوی تلالہ کا خیال کیا آج اسے دیوی تلالہ کا بڑے عرصے بعد خیال آیا تھا اس دیوی نے ہمیشہ ان تینوں کی مدد کی تھی ناگ نے دیوی تلالہ کا خیال دل میں لا کر کہا عظیم دیوی میری مدد کرو میں عجیب مشکل میں فنس کیا ہوں اس کی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا جب تیسری بار ناگ نے دیوی تلالہ کو پکارا تو دیوی تلالہ کی شکل سامنے دیوار میں نمودار ہوئی ناگ نے سر جھکا لیا اور کہا دیوی تلالہ مجھ سے بھول ہو گئی کہ سوچے سمجھے بغیر اس میدان میں کود پڑا میری مدد کرو دیوی تلالہ کی آواز آئی ناگ تم نے اپنے آپ کو بڑی بھیانک مصیبت میں مبتلا کر لیا ہے میں تمہاری کھوئی ہوئی طاقت اور تمہاری انسانی شکل تمہیں واپس نہیں کر سکتی لیکن تمہیں اتنی طاقت ضرور واپس دے سکتی ہوں تم زنجیر توڑ کر یہاں سے نکل سکتی ہو اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی یہ کہہ کر دیوی تلالہ کا ہیولا غائب ہو گیا ناگ نے تھوڑا زور لگا کر گردن کو جھٹکا دیا تو اس کی زنجیر ٹوٹ کر الگ ہو گئی ناگ آزاد تھا وہ گار میں ایک طرف کو چلنے لگا وہ اپنے چیتے کے بڑے بڑے نوکیلے ناخلوں والے چاروں پنچے زمین پر رکھ کر آگے بڑھ رہا تھا یہ ایک بھاری بھر کم کواہ حیکل نیلے رنگ کا چیتا تھا جس کی زرد آنکھیں بجلی کی طرح دور سے دکھائی دیتی تھی گار آگے جا کر تنگ ہو گیا ایک پتھریلا زینہ اوپر کو جاتا تھا ناگ اوپر چڑھا تو اسے روشنی دکھائی تھی یہ دن کی روشنی تھی ناگ گار میں سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سورج آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ اسے شام تک کاؤنٹ گارشہ کے قلعے میں پہنچ جانا چاہیے تھا کیونکہ آج رات تماشہ دیکھنے کے لیے وہاں سارے ویشی لوگ جمع ہو رہے تھے ناگ نے کھندر سے نکل کر دورنا شروع کر دیا وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس کے جسم میں پہلے جیسی پھرتی اور لچکیلا پان آ گیا تھا اور وہ بڑی تیز رفتاری سے دور سکتا تھا چیتے کی رفتار ویسے بھی ساٹھ ستر میل فی گھنٹہ سے زیادہ ہوتی ہے ناگ دریا کے کنارے آ گیا وہ ویران جگہوں سے دورتا ہوا گزر رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں آسے بھی بھوت کو جادو کے ذریعے اس کے فرار کا علم نہ ہو گیا ہو اور وہ اسے وہیں پتھر بنا کر رکھتے مگر ناگ ایک بھلائی کے کام کے لیے جا رہا تھا اور آج رات انہیں نیشتہ نابود نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے ناگ کو اس کے بعد کوئی موقع نہ مل سکے نہ جانے آسے بھی بھوت اسے کہاں سے کہاں لے جائے اور پھر حیبتناک کلے کے اندر انسانوں کے قتل کا خونی کھیل کبھی بند نہیں ہو سکے گا ناگ کی یعنی نیلے چیتے کی رفتار اسی میل فی گھنٹہ تک پہنچ گئی تھی وہ بجلی کی طرح لہراتا جھاڑیوں درختوں اور لمبی لمبی گھاس میں دوڑتا چلا جا رہا تھا ابھی سورج پوری طرح گروب نہیں ہوا تھا کہ ناگ کو دور آتش فشاں پہاڑوں کے اقب میں کاؤنٹ کے خونی کلے کے سیاہ مینار سے نظر آنے لگی آتش فشاں پہاڑ میں آج کچھ زیادہ ہی دھوان اٹھ رہا تھا ناگ چھلانگے لگاتا اس جنگل میں پہنچ گیا جہاں گار میں اس نے سفید سامپ کو انتظار کرنے کے لئے کہا تھا اس نے دیکھا کہ گار کے موپر ایک طرف پتھروں کے پیچھے سفید سامپ پھان اٹھائے کھڑا تھا اپنے سامنے نیلے رنگ کے بہت بڑے چیتے کو دیکھ کر سفید سامپ نے اپنا سر جھکا دیا ناگ سمجھ گیا کہ سفید سامپ کو ناگ دیوتا کی بھو آگئی ہے سفید سامپ نے کہا مقدس ناگ آپ چیتے کی شکل میں کیوں ہیں ناگ نے سامپ کی آواز میں کہا یہ ایک دردناک کہانی ہے لیکن کیا تم میری بات سمجھ رہی ہو کیوں نہیں مقدس ناگ سفید سامپ نے کہا آپ کی زبان مجھے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہے اب ناگ نے سفید سامپ کو اپنے ساتھ گزرا ہوا دردناک واقعہ سنایا اور کہا آسے بھی بھوت کے جادو کا مجھ پر وقتی اثر ہو گیا ہے میں اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکال لوں گا لیکن اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ کلے کے تھیٹر ہال میں تماشا ہی جمع ہو رہی ہیں کی نہیں کیونکہ آج مجھے وہاں تلسمی تماشا دکھانا ہے سفید سامپ کہنے لگا عظیم ناگ دیوتا یہ تو میں ابھی جا کر معلوم کیا دیتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ وہاں جا کر تلسمی کھیل دکھا سکیں گے آپ تو اپنی جون نہیں بدل سکتے ناگ بولا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ظاہر ہے وہاں کنخار تماشا ہی جمع ہو جائیں گے جب ہال بھر جائے گا تو وہ میرا انتظار کریں گے اتنی دیر میں میں پتھر نکال کر کلے کو گرا دوں گا ناگ نے سفید سامپ سے پوچھا کہ کیا اس نے کلے کے اندر رہنے والے سامپوں کو خبردار کر دیا ہے سفید سامپ نے کہا ان کو میں نے آج ہی وہاں سے نکل جانے کو کہہ دیا تھا وہ سارے کے سارے کلے کے نیچے سے نکل کر اس جنگل میں آ گئی ہیں ناگ بولا بہت خوب اب شام کا اندھیرہ ہو رہا ہے میرے ساتھ آو ہم کلے کی طرف جائیں گے ناگ نے سفید سامپ کو اپنی پیٹ پر بٹھایا اور کلے کی طرف دوڑنے لگا راستے میں انہوں نے دیکھا کہ آتیش فشاں پہاڑ میں سے بڑا ہی گارہا سیاہ دھوان اٹھ رہا تھا سفید سامپ نے کہا مقدس ناگ آتیش فشاں پہاڑ کے ارادے اچھے نہیں لگتے ناگ چیتے کی شکل میں دوڑتا چلا جا رہا تھا وہ کلے کی اکبی دیوار میں آ کر ایک جگہ رکھ گیا یہاں ایک بھاری پتھر باہر کو نکلا ہوا تھا سفید سامپ نے اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا مقدس ناگ یہی وہ پتھر ہے جس پر اس کلے کی ساری عمارت کھڑی ہے اگر اس پتھر کو یہاں سے باہر کھینچ لیا جائے تو کلے کی ساری عمارت دھڑام سے گر پڑے گی ناگ پتھر کے قریب آیا اور سفید سامپ سے کہنے لگا کلے میں جاؤ اور معلوم کر کیا ہو کہ لوگ جمع ہو گئی ہیں کہ نہیں سفید سامپ فوراں وہاں سے کلے کے دروازے کی طرف بھاگا اس وقت تک شام کا اندھیرہ رات کے اندھیرے میں گھل مل گیا تھا ناگ چیتے کی شکل میں کلے کی پچھلی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا اسے ایک ہلکی سی گڑ گڑا ہٹ کی آواز سنائی دی یہ آتھیش وشیاں پہاڑ کی گڑ گڑا ہٹ تھی اس میں سے سرخ لاوہ اوپر کوچھلا اور پھر گہری خاموشی چھاگ گئی ناگ نے سفید سامپ کو واپس آتے دیکھا اس نے آتے ہی بتایا کہ کلے میں سارے تماشا ہی ہال میں جمع ہو کر شور میں جا رہی ہیں کہ تلسمی تماشا دکھاؤ کاؤنٹ گارشا کہاں ہے ناگ نے پوچھا سفید سامپ بولا وہ سٹیج پر کھڑا لوگوں کو خاموش رہنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں تلسمی کھیل شروع ہونے والا ہے ناگ نے کہا مجھے یہ پتھر یہاں سے نکال دینا چاہیے کیونکہ اگر دیر ہو گئی تو لوگ ہال سے باہر آ جائیں گے اور سارا منصوبہ دھرے کا دھرہ رہ جائے گا سفید سامپ نے کہا مگر مقدس ناگ یہ پتھر آپ باہر نکال سکیں گے ناگ بولا دیوی تلالہ نے میری اتنی طاقت وحال کر دی ہے کہ میں اس پتھر کو باہر نکال سکوں دوسرے جھٹکے میں پتھر کلے کی دیوار سے باہر آ گیا پتھر کے باہر آتے ہی کلے کی دیوار کامپ کا لرزی ناگ اور سفید سامپ دوڑ کر دیوار سے پری ہو گئی ان کے دیکھتے دیکھتے کلے کی دیوار گر پڑی اس کے بعد انہوں نے کلے کی میناروں کو ہلتے دیکھا یہ مینار جھوم کر ایک طرف کو دھڑام دھڑام سے گر پڑے پھر کلے میں چاروں طرف تباہی مچ گئی کلہ گر رہا تھا تھیٹر کے ہال کمرے میں کاؤنٹ گارش اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سٹیج پر کھڑا ترندہ تماشائیوں کو تسلی دے رہا تھا کہ اچانک ہال کمرے کی دیواریں لڑکھڑائیں اور پھر ہال کی چھت ایک زبردست کڑاکے کے ساتھ ٹوٹی اور وہاں ویلہ مچاتے چیختے چلاتے تماشائیوں پر دھڑام سے گر پڑی وہ ویشی ظالم لوگ جو آج تک نہ جانے کتنے معصوم انسانوں کو موت کی نیند سولا چکے تھے دیکھتے دیکھتے بھاری پتھروں میں پسکر رہ گئے سچ ہے ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے کاؤنٹ گارش ابھی اپنے جلال دنما ساتھیوں کے ساتھ اس کلے میں دب کر مر گیا اس عبرتناک تباہی کا منظر سفید سامپ اور ناغ کلے سے دور کھڑے دیکھ رہے تھے جب کلہ کھندر کا ڈھیر بن گیا تو ناغ نے سفید سامپ سے کہا چلو واپس جنگل میں تمہارے دادا سامپ کے پاس چلتی ہیں ہو سکتا ہے وہ میرے تلسم کے بارے میں میری کچھ مدد کر سکے وہ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے ابھی وہ جنگل کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اچانک زمین کام پی جیسے بھونچال آ گیا ہو درخت اپنی اپنی جگہوں پر لرزنے لگے سفید سامپ نے کہا مقدس ناغ آتیش فشاں پہاڑ پھٹ رہا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بھیانک دھماک کا ہوا اور آتیش فشاں پہاڑ پھٹ گیا اس میں سے لاوے کا کھولتا ہوا دریاں بہنے لگا اس لاوے کا روخ کلے کی طرف تھا جہاں کھندروں کا ڈھیر بنا ہوا تھا سفید سامپ نے کہا لاوہ جنگل کی طرف نہیں آ رہا پھر بھی ہمیں دادا سامپ اور دوسرے سامپوں کو لے کر یہاں سے دریاں کی طرف نکل جانا چاہیے آتیش فشاں پہاڑ میں رہ رہ کر دھماکے ہو رہے تھے بڑے بڑے پتھر اوپر کو اڑ کر زمین پر دھماکوں کے ساتھ گر رہے تھے زرد رنگ کا کھولتا ہوا لاوہ کلے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا وہ کلے کے کھندروں کو اپنی آگوش میں لینے کو بیتاب تھا یہ جہنم کی آگ تھی جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ظالموں کی لاشوں سے ان کے گناہوں کا بدلہ لینے جارہی تھی ابھی تک لاوے نے جنگل کا روخ نہیں کیا تھا سفید سامپ اور ناغ دادا سامپ کی کھو میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں دوسرے سامپ بھی جمع تھے ساری سامپ ناغ کے آگے چھک گئے دادا سامپ نے ناغ کو چیتے کی شکل میں دیکھا تو کمزور آواز میں بولا مقدس ناغ کیا آپ پر کسی کے تلسم کا اثر ہو گیا ہے ناغ نے اپنے نوکلے پنجوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دادا سامپ تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی اصلی شکل میں نہیں ہوں پھر ناغ نے اسے آسیبی بھوت کے بارے میں بتایا جس نے دھوکے سے اسے تلسمی مرتبان میں ڈال کر چیتا بنا دیا اب میں کوشش بھی کرتا ہوں تو دوبارہ اپنی شکل میں واپس نہیں آتا اس سلسلے میں دیوی تلالہ بھی مجبور ہے دادا سامپ خاموش تھا ساری سامپ سر جھکائے اداس تھے سفید سامپ بھی پریشان تھا ان کے مقدس ناغ پر مشکلان پڑی تھی اور وہ خواہش کے باوجود اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے دادا سامپ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا مقدس ناغ آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا میری آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں مگر میں ایک بڑھا سامپ ہوں اور اس دنیا پر میرا تجربہ بہت زیادہ ہے ناغ نے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو دادا سامپ دادا سامپ بولا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مقدس ناغ کہ اس تلسم کا توڑ میں جانتا ہوں کیونکہ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ بڑھا سامپ اس کی کچھ مدد کر سکے گا دادا سامپ نے کہا مقدس ناغ جس آسیب نے آپ پر تلسم کیا ہے وہ اس علاقے کا سب سے پرانا آسیب ہے اس نے سامپ کا روپ دھار کر آپ کو دھوکے سے اپنے گار میں بولایا اس طرف علاقے کا کبھی کوئی سامپ بھی خوف کے مارے نہیں جاتا ناغ نے گررا کر کہا میں اس آسیب سے نہیں ڈرتا اگر تم اس تلسم کا کوئی توڑ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ میں زیادہ باتیں نہیں سننا چاہتا دادا سامپ نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دیں مقدس ناغ اب میں آپ کو اس تلسم کا توڑ بتاتا ہوں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ دریا کنارے والے گار میں ایک آسیبی بھوت رہتا ہے جو انسانی سامپ کا دشمن ہے اور اگر کوئی انسانی سامپ اس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے درندہ بنا کر شہر کی طرف بھیجتا ہے تاکہ وہ معصوم شہریوں کو حلا کر کے اس کے پاس لائے آپ اس کے گار سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ اچھا ہوا اب میں آپ کو وہ توڑ بتاتا ہوں جو ہمارے بزرگ سامپ ہمیں بتایا کرتے تھے ناغ نے جھنجلا کر کہا دادا سامپ مجھے توڑ بتاؤ دادا سامپ نے آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے کہا مقدس ناغ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں سے شمال کی جانب جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے وہاں انچی انچی پہاڑیوں کے درمیان شیطانی واتی ہے جہاں نکاپو شیطانوں کی حکومت ہے ان کا بادشاہ ایک نکاپو شیطان فولہ ہے یہ ایک جادو گربی ہے اس نے ایک نکلی چاند بنا رکھا ہے جو ہر روز ایک کوئے کے اندر سے نکل کر پہاڑیوں کے اوپر آ کر روشن ہو جاتا ہے اس مسنوی چاند کے اندر مٹی کا ایک انسانی پتلہ ہے اس پتلے کے جسم میں ایک کیل کبا ہوا ہے اگر آپ اس پتلے تک پہنچ کر اس کے جسم سے یہ کیل اکھار کر پھینک دیں تو نہ صرف یہ کہ آپ دوبارہ انسانی شکل میں آ جائیں گے بلکہ اس شیطانی بستی پر سے بھی تلیسم کا اثر ختم ہو جائے گا ناغ بڑی توجہ سے دادا سام کی باتیں سن رہا تھا کہنے لگا میں مسنوی چاند کے اندر پہنچ کر اس پتلے کو توڑ ڈالوں گا دادا سام نے کہا اس کو توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا مقدس ناغ آپ کو اس کے جسم میں سے کیل نکال کر پھینکنا ہوگا مگر مسنوی چاند تک پہنچنا بہت مشکل ہے جس کوئے سے مسنوی چاند ہر شام تلو ہوتا ہے اس کے اردگرد تلسم کا دائرہ ہے جو کوئی اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے ناغ نے کہا تو پھر میں اس میں کیسے داخل ہوں گا دادا سام نے کہا میں نے بزرگوں کی زبانی سنا ہے کہ اس شیطانی بستی میں ایک عیسائی بزرگ کی خانکہ ہے اس خانکہ کے اندر دو سلیبیں رکھی ہیں اگر آپ کسی طرح ان سلیبوں کو ہاتھ میں لے کر تلسمی دائرے میں گزریں گے تو آپ پر تلسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا ناغ نے کہا میں یہ کام آسانی سے کرلوں گا تم فکر نہ کرو دادا سام بولا لیکن ایک بات کا خاص دور پر خیال اکھنا مقدس ناغ جب آپ نے جادوی پتلے کا کیل نکال پھینکا اور نکاب پوش جادوگر فولہ کا تلسم ٹوٹ گیا تو وہ مسنوی چاند آسمان کی طرف پرواز شروع کر دے گا ناغ نے کہا پھر کیا ہوا میں مسنوی چاند میں سے اکاب بن کر پرواز کر جاؤں گا دادا سام نے آہستہ سے کہا یہی مشکل کام ہے جو آپ نہیں کر سکیں گے کیوں ناغ نے سوال کیا دادا سام بولا اس لیے کہ جب تک آپ مسنوی چاند کے اندر رہیں گے آپ کی ساری طاقت آپ سے دور رہے گی آپ کوئی شکل نہیں بدل سکیں گے یہ اس مسنوی چاند کا اثر ہوگا ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے ناغ نے گھرا کر اپنی گردن اٹھائی اور پنجا زمین پر مار کر بولا میں شیطانوں کی بستی میں ضرور جاؤں گا میں ساری زندگی ایک چیتہ بن کر زندہ نہیں رہ سکتا تمہارا شکریہ میں ابھی نکاب پوش شیطانوں کی بستی کی طرف جاتا ہوں یہ کہہ کر ناغ نے دادا سامب اور سفید سامب کو خدا حافظ کہا اور چلانگ لگا کر گار سے باہر جنگل میں نکال آیا جنگل میں رات تاریخ تھی دور مغرب کی طرف آتش وشہ پہاڑ میں سے ابھی تک لاوہ نکل رہا تھا اور ہلکے ہلکے دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں ناغ چیتے کی شکل میں زکندے بھرتا جنگل میں شمال کی طرف دورتا جا رہا تھا ساری رات وہ جنگلی درختوں اور ٹیلوں کے درمیان دورتا چلا گیا دوسرے دن وہ کچھ کے میدانوں میں پہنچ گیا جہاں سوکی گھاس کے سیوا کچھ نہیں اگا ہوا تھا دن بھر وہ ان میدانوں میں دورتا رہا رات کو اس نے ایک خو میں آرام کیا اگلے روز وہ ایک سہرہ میں آ گیا تین دن کے سفر کے بعد یہ سہرہ ختم ہوا تو ناغ کو دور انچی پہاڑیاں نظر آئیں شاید یہی نکاپ اور شیطانوں کی بستی تھی ناغ ایک چھوٹے سے طالع پر پانی پینے کے لئے جھکا تو اس نے پہلی بار اپنی چکل دیکھی وہ ایک نیلہ چیتا تھا اس کے آنکھے زرد تھی کان اوپر کو اٹھے ہوئے تھے گردن چیتے کی طرح بھاری بھار کم تھی اور کھال نیلی تھی ناغ نے اپنا مو تالاب میں ڈال کر پانی پیا اور پھر دور پہاڑیوں کی طرف دیکھا اس لئے اسے ان پہاڑیوں کے اوپر جادوگر فولہ کا بنایا ہوا مسنوعی چاند نظر نہیں آ رہا تھا دادا سام کے کہنے کے مطابق یہ چاند شام کے بعد کوئن سے نکل کر ان پہاڑیوں کے اوپر آ کر چمکنے لگتا تھا دستہ لگا کر پہاڑیوں کی طرف بھاگا جا رہا تھا پہاڑیاں قریب دکھائی دیتی تھی مگر اصل میں وہ کافی دور تھی وہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج گروب ہو گیا ناغ نے اپنا سفر جاری رکھا شام کا اندھیرہ پھیل رہا تھا کہ ناغ پہاڑی کے اوپر پہنچ گیا اس نے گردن جھکا کر پہاڑی کی دوسری طرف دیکھا نیچے پہاڑیوں کے درمیان ایک پیالی جیسی وادی میں پتھروں کے تکونی شتوں والے مکان بنے تھے جن کے درمیان میں ایک بہت بڑا بھت رکھا تھا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ناغ اندازہ نہ لگا سکا کہ یہ بھت کسی انسان کا ہے یا کسی جانور کا اچانک وادی میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی یہ روشنی وادی کے درمیان ایک جگہ سے اوپر کو نکل رہی تھی ناغ سمجھ گیا کہ نکاپوس جادوگر فولا کا مسنوی چاند کوئے میں سے ایک گول چمکیلہ پہاڑی جتنا گولا نکل کر آہستہ آہستہ آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے کوئے کے ارد گرد نکاپوس لوگ مکانوں سے نکل کر آ گئے اور انہوں نے بھجن کانے شروع کر دیئے ان کی ہلکی ہلکی آوازیں ناغ تک پہنچ رہی تھی یہ نکاپوس جادوگر فولا کا مسنوی چاند تھا جو کوئے میں سے نکل کر اوپر اٹھتا چلا جا رہا تھا مسنوی چاند وادی کے این اوپر آ کر ایک جگہ رکھ گیا اس کی مسنوی روشنی سے ساری وادی روشن ہو رہی تھی ناغ اسی اجاد پر جادوگر فولا کو دادیے بغیر نہ رہ سکا وہ سوچنے لگا کہ وہ اس چاند کے اندر کیسے پہنچے گا بہرحال اسے یہ مہم سر کرنی تھی اور اسے چاند کے اندر داخل ہو کر جادوی پتلے کے جسم سے تلسمی کیل کو نکال پھینکنا تھا اسی میں اس کی نجات تھی مگر وہ مقدس سلیبوں کی مدد کے بغیر تلسمی کوئے کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا ناغ نے سوچا کہ ایسائی بزرگی خانکہ کہاں ہوگی اس نے مسنوی چاند کی روشنی میں وادی میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی اسے وادی کے مشرقی کونے کی جانب ایک جگہ درختوں کا جھنڈ نظر آیا اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نیچے مقدس بزرگی خانکہ ہو ناغ نے پہاڑیوں کے اوپر ہی اوپر مشرقی طرف دورنا شروع کیا وہ مسنوی چاند کی روشنی میں ہی اس کانکہ تک پہنچ جانا چاہتا تھا کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ مشرقی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اور اس نے ڈھلان پر سے نیچے اترنا شروع کیا پہاڑی سنگلاک تھی یعنی اس کی ڈھلان پر کوئی سبزہ جھاڑیاں یا درخت نہیں اگے ہوئے تھے ناغ زکندے لگاتا بڑی تیزی سے نیچے وادی میں آ گیا وہ ایک بہت بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر درختوں کے جھنڈ کو دیکھنے لگا مسنوی چاند کی روشنی میں ان درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے کیونکہ چاند ان سے ذرا ترچھا اوپر آسمان پر رکا ہوا تھا درختوں کے نیچے اندھیرہ تھا ناغ کے چیتے کی آنکھوں نے دیکھا کہ ان درختوں کے سائے میں ایک دیوار کھڑی تھی ضرور یہی مقدس ناغ کی خانکہ ہوگی ناغ زمین کے ساتھ پیٹ لگا کر اس طرح خانکہ کی طرف بڑھنے لگا جس طرح شیر آدھی رات کو جنگل میں اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے ناغ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اس تلسمی لکیر کے اندر داخل ہو چکا ہے جس کو نکاب پوش جادوگر فولہ کے حکم سے وہاں کھینچ دیا گیا تھا اس تلسمی لکیر کا ناغ پر تو کوئی اثر نہ ہوا مگر نکاب پوش جادوگر کی گپہ میں پتھر کے توتے نے اپنی گردن اٹھا کر چیخ مار دی جادوگر فولہ اس وقت اپنے مشیروں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا توتے کی چیخ سن کر اس نے اپنی بندوق اٹھائی اور چلا کر بولا کوئی دشمن شمال کی طرف سے داخل ہوا ہے باقی نکاب پوش شیطانوں نے بھی اپنی بندوقیں اٹھائیں اور اپنے لیڈر کے پیچھے دوڑے بستی کے دوسرے نکاب پوش لوگ کوئے کے پاس کھڑے نگاہیں اوپر اٹھائے بڑے شوق سے مسنوی چاند کو روشنی بکھیرتے دیکھ رہے تھے شیطانی جادوگر فولہ اپنے ساتھ نکاب پوش آدمیوں کو لے کر مکانوں کے پیچھے سے ہوتا ہوا پہاڑی کی شمالی دیوار کی طرف بڑھا اس نے دیکھا کہ ایک نیلے رنگ کا چیتہ زمین کے ساتھ لگا خانکر کی طرف بڑھ رہا تھا جادوگر فولہ نے اپنے ساتھوں کو اشارہ کر کے آہستہ سے کہا اس چیتے کو مارنا نہیں اسے زندہ پکڑنا ہے نیلہ چیتہ پہلی بار دیکھا ہے یہ ہمارے کام آ سکتا ہے شیطانی نکاب پوش ناگ کے اردگرد پھیل گئی اور پھر انہوں نے ناگ کو گھیرے میں لے لیا ناگ کو ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا وہ برابر خانکہ کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک بندوق کا فائر ہوا اور اس سے پہلے کہ ناگ سنبھلتا ساتھ آٹھ نکاب پوش اس پر ٹوٹ پڑے ان میں سے ایک نکاب پوش نے مشال کو آگ لگا کر ہاتھ میں تھام رکھا تھا کیونکہ آگ سے درندے بہت ڈرتی ہیں جادوگر فولہ نے چیخ کر کہا اس درندے کو زندہ پکڑو چار نکاب پوش ناگ پر ٹوٹ پڑے ناگ نے ان سے نکلنے کی کوشش کی مگر انہوں نے اس کو دبوچ رکھا تھا ان میں سے ایک نکاب پوش نے آگ سے جلتی مشال اس کے جسم سے الگ ہو گئی یہ حالت دیکھ کر جادوگر فولہ نے ناگ پر بندوق کا فائر کر دیا لیکن ناگ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس سے پہلے چلانگ لگا کر دوسری طرف کر گیا تھا نکاب پوشوں نے لیڈر سے کہا کہ وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہیں فولہ نہیں تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا فولہ نے کہا اسے زخمی کر دو مارنا نہیں ناگ یہ سب کچھ سن رہا تھا اس نے ایک دھاڑ ماری اور کلابازی لگا کر فضا میں اچھلا اور پھر بجلی کی طرح گھوتا لگا کر پہاڑی کی طرف بھاگا پیچھے سے اس پر بندوقوں کے فائر ہونے لگے گولیاں اس کے اوپر سے ہو کر گزر رہی تھی مگر ناگ نہ رکا وہ دیکھتے دیکھتے نکاب پوشوں کی نظروں سے غائب ہو گیا ناگ پہاڑی کی چٹانوں کے پیچھے پہنچ کر اوپر چوٹی کی طرف چڑھتا جلا گیا نکاب پوش پولہ نے پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو کر حکم دیا چیتا رو پوش ہو گیا ہے اس نے ہمارے تین آدمی ہلاک کر ڈالے ہیں ہم اسے زندہ پکڑیں گے ان پہاڑیوں میں سراغ رسان شکاری نکاب پوشوں کا روانہ کیا جائے نکاب پوش حکمران پھولہ کا یہ حکم اوپر پہاڑی میں چھپ کر بیٹھے ناگ نے بھی سن لیا تھا اس نے سوچا کہ کسی جگہ چھپ جانا چاہیے اور چاند کے واپس گوئے میں جانے کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ چاند کی روشنی میں اسے دیکھا جا سکتا تھا دادا سامپ نے اسے بتایا تھا کہ مسنوی چاند رات کے پچھلے پہر واپس گوئے میں اتر جاتا ہے اور پھر سورج نکلنے تک وادی میں اندھیرہ چھایا رہتا ہے ناگ اس اندھیرے میں اپنی مہم پر دوبارہ نکلنے کا پروگرام بنا کر پہاڑی کی چوٹی سے دوسری طرف اتر گیا اور چھپنے کے لیے کسی خفیہ جگہ کی تلاش شروع کر دی آخر ناگ کو ایک چھوٹی سی سرنگ مل گئی جو پتھروں میں چھپی ہوئی تھی اور باہر سے دکھائی نہیں دیتی تھی ناگ اس کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ کیا رات گزرتی چلی گئی آدھی رات کے بعد اسے پہاڑی پر دور آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں یہ نکاہ پوچھتے جو اس کی تلاش کر رہے تھے مگر انہیں سرنگ کا مو نظر نہ آ سکا اور آوازیں دور ہو گئیں پچھلے پہر کے قریب ناگ سرنگ سے باہر نکل آیا اس نے دیکھا کہ آسمان پر سے مسنوی چاند آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا پھر وہ کوئے کے این اوپر آ گیا اور اس کی نظروں کے سامنے مسنوی چاند کوئے میں اتر کر غائب ہو گیا چاند کے ساتھی اس کی روشنی بھی کوئے میں چلی گئی اور پھر چاروں طرف گہرہ اندھیرہ چھا گیا کچھ دیر ناگ کو نکاہ پوچھوں کے بھجن گانے کی آوازیں آتی رہیں پھر یہ آوازیں بھی خاموش ہو گئیں اب ناگ پچھلے پہر کی تاریکی میں خانکہ میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا تھا کیونکہ آدھ گھنٹے کے بعد سورج نکلنے والا تھا اور سورج کی روشنی میں ناگ کچھ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ ناگ نے ایک بار پھر پہاڑی سے نیچے اترنا شروع کر دیا پہاڑی پر اور پہاڑی کے نیچے اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کسی نکاب پوش کی آواز نہیں آ رہی تھی ناگ کو معلوم تھا کہ جس طرف سے اس نے خانکہ کی طرف داخل ہونے کی کوشش کی تھی وہاں کوئی تلسمی حسار تھا جس نے نکاب پوشوں کو خبردار کر دیا تھا اب وہ اس حسار سے بچ کر دوسری طرف سے خانکہ کی طرف پڑھا یہاں ایک چھوٹی سی کھائی تھی جو خانکہ کے اکب کی طرف جا رہی تھی ناگ اس کھائی میں سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا چلا جا رہا تھا جب اسے کھائی کے باہر درختوں کا جھنڈ نظر آیا تو وہ کھائی کی دیوار پھان کر باہر نکل آیا اس کے سامنے اندھیرے میں ایک دیوار تھی یہ خانکہ کی دیوار تھی دیوار کے نیچے ایک محرابی دروازہ بنا تھا جو بند تھا ناگ نے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ کھل گیا اندر ایک تیہ خانہ تھا اندھیرہ اور تاریخ ناگ کی زرد آنکھیں اس اندھیرے میں بھی دیکھ رہی تھیں اس تیہ خانے کے وسط میں ایک تختے پر دو سلیبیں بڑی تھیں ناگ نے قریب جا کر دیکھا کہ یہ لکڑی کی سلیبیں تھیں ناگ نے ایک سلیب کو اٹھا لیا اور خانکہ سے باہر نکلا اب اس کا ٹارگٹ وہ کھوان تھا جس میں سے نکاہ پوچھ فولا کا مصنوعی چاند ہر شام تلو ہوتا تھا اور اب اس کے اندر گروب ہو چکا تھا سلیب مل جانے کی وجہ سے ناگ کے اندر ایک زبردست حوصلہ اور طاقت آگئی تھی وہ دوڑتا ہوا کوئیں کے قریب آگیا اسے معلوم تھا کہ یہاں تلسمی دائرہ بنا ہوا ہے مگر اسے یہ بھی حوصلہ تھا کہ اس کی ہاتھ میں مقدس سلیب ہے اور یہ تلسمی حصار اسے جلا نہیں سکتا ناگ نے گردن جھکا کر دیکھا کوئیں کے چند قدموں کے فاصلے پر سرخ رنگ کی ایک لکیر کوئیں کے اردگرد پھیلی ہوئی تھی ناگ اس لکیر پر سے گزر کر ہی کوئیں کی منڈیر تک پہنچ سکتا تھا سلیب کی وجہ سے ناگ کے اندر بڑی جرت آگئی تھی اسے یقین تھا کہ تلسمی لکیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی گی چنانچہ وہ سلیب ہاتھ میں لیے تلسمی لکیر کے اوپر سے گزر گیا لکیر کے اوپر سے گزرتے ہی کوئیں کے چاروں طرف شولے ہی شولے بلند ہونے لگے مگر یہ شولے ناگ کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی اس کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا سلیب بھی اس کے ہاتھ میں اسی طرح پکڑی ہوئی تھی اور سلیب کے گرد مقدس حالہ روشن تھا ناگ لپک کر کوئیں کی منڈیر پر جا پہنچا بستی کی طرف شور مچ گیا نکاب پوش مکانوں سے نکل نکل کر کوئیں کی طرف دورتے چلے آئے انہوں نے نیلے چیتے کو کوئیں کی منڈیر پر دیکھا تو فائرنگ شروع کر دی مگر گولیاں سلیب کے ادھر ادھر سے ہو کر گزر جاتی ناگ نے نیچے جھانک کر دیکھا کشادہ کوئیں کے اندر ایک بہت بڑا چاند کا گولہ فضاء میں اٹکا ہوا تھا ناگ نے سلیب کو کوئیں کی منڈیر پر اکھ دیا اور خود کوئیں کے اندر چھلانک لگا دی وہ گول چاند کے اوپر جا کر گرا اس نے دیکھا کہ چاند کسی مضبوط دھاتکہ بنا ہوا تھا اور بالکل گول تھا وہ چاند پر رینگ تھا اوپرے ہوئے پتھروں کو اپنے نوکیلے پنجوں سے پکڑتا چاند کے پہلوں میں نیچے آ گیا یہاں ایک گول سوراک تھا جو چاند کے اندر جاتا تھا ناگ اس سوراک میں داخل ہو گیا اندر چاند میں ایک گول کمرہ بنا تھا جس کے درمیان میں چبوتری کی پتھریلی چوکی پر ناگ کو مٹی کا ایک پتلا نظر آیا اس پتلے کے سینے میں چاندی کی ایک کیل خوبی ہوئی تھی یہی وہ کیل تھی جس کے بارے میں دادا سامپ نے بتایا تھا کہ اس کے باہر نکال دینے سے نہ صرف یہ کہ ناگ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے گا بلکہ اس وادی پر جادوگر فولہ کا تلیسم بھی ختم ہو جائے گا ناگ نے ایک سیکنڈ زائے کیے بغیر پتلے کے سینے پر پنجا مارا اور اس کا کیل کھینچ کر باہر پھینک دیا کیل کے باہر نکلتے ہی چاند ایک دم سے اوپر بلند ہو گیا ناگ نے سوراک میں سے باہر جھانک کر دیکھا تو چاند کوئیں سے دس بارہ منزل اوپر آ گیا تھا اسے دادا سامپ کی بات یاد آئی کہ چاند کے اندر رہنے کی وجہ سے ناگ کی طاقت کچھ عرصے تک موتل رہے گی ناگ نے اپنے جسم کو دیکھا وہ دوبارہ انسانی شکل میں آ چکا تھا مگر چاند بڑی تیزی سے آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا تھا ناگ نے نیچے وادی میں دیکھا اسے مقدس لیب روشنی کی لکیر بن کر خانکہ کی طرف جاتی نظر آئی جبکہ ساری وادی میں ہر شے غائب ہو چکی تھی نہ کوئی نکاب پوچھ تھا نہ کوئی مکان تھا ساری وادی خالی خالی تھی وہ کنواں بھی غائب ہو گیا تھا جس میں سے مسنوی چاند نکلا تھا ناگ کا درختوں کے جھنڈ میں صرف خانکہ کی دیوار نظر آ رہی تھی جس کے اوپر دونوں مقدس لیبیں لگی نور پھیلا رہی تھی ناگ کو لے کر مسنوی چاند بڑی برک رفتاری سے آسمان کی طرف اٹھتا چلا جا رہا تھا نیچے پہاڑیاں آہستہ آہستہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی ناگ کو صرف مقدس لیبوں کی نورانی روشنی ہی نظر آ رہی تھی چند منٹوں کے اندر اندر یہ مسنوی چاند زمین کے مدار سے نکل کر خلا میں آ گیا اب نیچے زمین ایک چمکیلہ گولہ لگ رہی تھی ناگ چاند کے گول کمرے میں آ کر چبوترے پر بیٹھ گیا اس نے سانس کھینچ کر اپنی طاقت کو آزمانا چاہا مگر وہ سامپ کی شکل اختیار نہ کر سکا دادا سامپ نے سچ کہا تھا کہ جتنی دیر وہ مسنوی چاند کے اندر رہے گا اپنی شکل تبدیل نہ کر سکے گا اب ناگ اس مسنوی چاند کے رحم و کرم پر تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ چاند اسے لے کر خلا میں کس طرف بھاگتا جا رہا ہے کچھ دیر کے بعد ناگ نے مسنوی چاند کے سراخ میں سے باہر جھان کر دیکھا تو وہ تنگ ہو کر رہ گیا وہ اپنی زمین سے اتنی دور اوپر خلا میں نکل آیا تھا کہ اس کی زمین ایک سیارے کی طرح چمک رہی تھی ناگ سر جھکائے واپس چبترے پر آ کر بیٹھ گیا اس نے اپنے آپ کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا فرش پر جادوی پتلا گرا ہوا تھا اس کے سینے سے نکل ہوئی چاندی کی کیل بھی پاس ہی پڑی تھی ناگ کو اب ان میں سے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن فرش پر پڑا ہوا پتھر کا بالشت بھر کا انسانی پتلا اپنی مرد آنکھوں سے ناگ کو برابر دیکھ رہا تھا کیل نکالنے سے پتھر کے انسانی جسم میں جان پڑ گئی تھی لیکن پتلا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا وہ دیکھ سکتا تھا سن سکتا تھا اور بول بھی سکتا تھا پتلا نے ناگ کو پریشان دیکھا تو آہستہ سے کہا میری طرف دیکھو ایک باریک انسانی آواز سن کر ناگ چونگ پڑا اس نے اردگرد دیکھا اسے کوئی انسان نظر نہ آیا پھر یہ آواز کہاں سے آئی تھی ناگ نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں کا دھوکہ ہو وہ دوبارہ سر جھکا کر امبر ماریو اور کیٹی کے بارے میں سوچنے لگا وہی آواز پھر آئی تم میری آواز سن رہے ہو دوست ناگ نے فوراں گردن اٹھا کر اپنے پیچھے دیکھا پیچھے بھی کوئی نہیں تھا ناگ نے کہا تم کون ہو پتلا بولا میں تمہارا دوست ہوں اور تمہارے سامنے فرش پر پڑا ہوں پتلے کے پاس آ کر بیٹھ کیا اور اسے جھک کر دیکھنے لگا پتلے نے مسکرا کر کہا تم ضرور حیران ہو رہے ہوگے مگر گھبراؤ نہیں یہ میں ہی بول رہا ہوں تم نے میرے جسم سے کیل نکال کر مجھے دوبارہ زندگی عطا کی ہے میں تمہارا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا ناگ نے تاجب سے پتلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم جادو کے پتلے ہو یا کوئی سچ کے بونے انسان ہو پتلا باری کا آواز میں بولا میں سچ مجھ کا انسان نہیں ہوں جادو کا پترہ ہی ہوں مگر تلسمی کیل کے نکل جانے سے مجھ میں جان واپس آ گئی ہے میں انسان نہیں بلکہ پتھر کی روح ہوں نکاپوس جادوگر نے پتھر میں سے نکال کر مجھے تراشا اور کیل میرے سینے میں ٹھونک کر مجھے پتھر بنا ڈالا تم نے کیل نکالا تو میں پھر سے زندہ روح بن گیا میں پتھر کی روح ہوں پہاڑوں کی روح ہوں ناگ نے کہا کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ یہ چاند ہمیں لے کر کہاں جا رہا ہے پتلے نے کہا یہ جاننا میرے اختیار میں نہیں ہے اگر یہ چاند پتھر کا بنا ہوا ہوتا تو میں اس چاند کے ارادے کا اندازہ لگا سکتا تھا لیکن یہ چاند کی مصنوعی دھات سے بنایا گیا ہے ناگ خاموش ہو گیا پتھر کے پتلے نے کہا جس پتھر سے تراش کر مجھے بنایا گیا ہے اس میں کئی ہیرے جوہرات اور لالو یاکوت کے اثرات شامل ہیں ہر ہیرے جوہر کی روح ہوتی ہے یہ روح مجھے اپنے ماحول کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے مگر اس مصنوعی چاند کی دھات میرے لئے اجنبی ہے ناگ نے مایوسی کے انداز میں آف بھر کر کہا اب تو ہمیں یہ چاند جہاں لے جائے جانا ہوگا ایک دم سے چاند کو ایک جھٹکا لگا ناگ نے دونوں ہاتھوں سے فرش پکڑ لیا اور بولا کوئی شہابے ساکب ہمارے چاند سے ڈکرایا ہے پتلے نے کہا مجھے اپنے اندر سے کشش کی لہریں گزرتے ہوئی محسوس ہو رہی ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا سیارہ ہمارے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے ناگ نے جلدی سٹ کر سراخ میں سے باہر جھانگ کر دیکھا اس نے باہر جو منظر دیکھا اس سے وہ مبہوت ہو کر حیران ہو کر رہ گیا کہ نیچے خلا میں ایک بہت بڑے گول سیارے کی گول روشن زمین لٹکی ہوئی ہے جس کے ارد گرد بارہ چھوٹے چھوٹے چاند روشن ہیں ناگ نے کہا یہ بارہ چاندوں والا کوئی سیارہ ہے وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے پتھر کے پتلے نے کہا مجھے باہر کا منظر دکھاؤ ناگ نے پتلے کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کا چہرہ باہر کو کر دیا پتلے نے کہا دوست یہ کوئی ایسا سیارہ ہے جس کے بارہ چاند ہیں اور تم نے اس سورج کو نہیں دیکھا جو ان چاندوں کے اوپر بہت دور خلا میں چمک رہا ہے ناگ نے کہا کیا ہمارا مصنوعی چاند اس سیارے سے ٹکرا جائے گا پتلا بولا نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ سیارے کی کشش کی لہنیں کم ہو رہی ہیں ناگ نے بھی محسوس کیا کہ مصنوعی چاند کی رفتار کم ہو گئی تھی پھر ان کا مصنوعی چاند سیارے کی زمین کے اوپر کافی بلندی پر پہنچ کر رک گیا اس کے اور دوسرے چاندوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا ناگ آنکھے کھول کر سوراکھ میں سے نیچے سیارے کی گول زمین کو تکنے لگا پتلا اس کے ہاتھ میں تھا ناگ نے کہا یہ کوئی ویران سے آ رہا ہے یہاں چاروں طرف نیلا سمندر ہی سمندر نظر آ رہا ہے پتلا نے نیچے تکتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ جگہ جگہ جو بھورے دھبے نظر آتی ہیں یہ یہاں کی خوشک زمین ہے ناگ کہنے لگا مگر ہمارا کیا بنے گا کیا ہم اس چاند میں ہمیشہ کیلئے رہ جائیں گے ہمارا مسنوی چاند تو اس سیارے پر آ کر لٹک گیا ہے مسنوی چاند نیچے کی زمین سے کافی بلندی پر آ کر خلا میں لٹک گیا تھا زمین ان سے بہت فاصلے بڑھ تھی پتلا بھی نیچے ہی دیکھ رہا تھا اس نے آہستہ سے ناگ سے کہا دوست کوئی چیز ہماری طرف بڑھ رہی ہے ناگ نے آنکھے پھاڑ پھاڑ کر نیچے زمین کی سطح پر دیکھا ایک سیاہ دھبا سا نظر آیا جو آہستہ آہستہ اوپر کو اٹھ رہا تھا یہ کیا چیز ہے ناگ کے موں سے اپنے آپ نکلا پترا بولا یہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے ورنہ مجھے اس کی شواؤں کا احساس ہو جاتا اس اجنبی سیارے کی زمین سے اوپر کو اٹھتا ہوا سیاہ دھبا بڑی تیز رفتاری سے بلند ہو رہا تھا اب ناگ کو وہ دھبا بڑا ساف نظر آنے لگا یہ ایک سیاہ رنگ کا راکٹ تھا جس کی نوک ان کے مسنوی چاند کی طرف تھی اس راکٹ کی دھیوار میں دو چکور کھڑکیاں تھی جن میں روشنی ہو رہی تھی ویسے باہر بھی روشنی ہی روشنی تھی ناگ نے کہا یہ کوئی راکٹ ہے لگتا ہے اس سیارے کی مخلوق ہماری طرف آ رہی ہے پتلا کچھ نہ بولا ناگ نے کہا اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں میرا نام ناگ ہے میری طاقت اس مسنوی سیارے کے اندر ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لئے موتل ہو گئی ہے لیکن جب میں اسے باہر نکلوں گا تو میری طاقت واپس آ جائے گی اور میں جو شکل چاہے اختیار کر سکتا ہوں پتلا نے مسکرا کر کہا ناگ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں میں نے ویسے ہی تمہیں نہیں بتایا تھا اب میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنا سب سے قیمتی راز مجھ پر فاش کر دیا میں نے اپنے بارے میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہے اب میرا نام بھی سن لو میرا نام یاکوت ہے کیونکہ میرے جسم میں یاکوت پتھر کا انصر سب سے زیادہ ہے ناگ نے کہا اگر یہ مخلوق ہماری دشمن ہوئی اور اس نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ساتھ لے کر مسنوی چاند سے باہر چلانگ لگا دوں اور خلا میں ہی اپنی شکل تبدیل کر کے کوئی پرندہ بن کر فضاء میں اڑنا شروع کر دوں اس صورت میں تم میرے ساتھ ہی ہوگے یاکوت پتھر نے مسکرا کر کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست ذرا اس مخلوق کو اوپر تو آنے دو ہو سکتا ہے یہ ہمیں کچھ نہ کہے ناگ نے کہا میں ایک عرصے سے خلا میں سفر کر رہا ہوں ایسی مخلوق کسی سیارے پر نہیں کہ جس نے ہماری آو بھگت کی ہو یا کود پتلا کھاموش ہو گیا ناگ نے سوراکھ میں سے باہر دیکھا سیارے کی مخلوق کا راکٹ ان کے مسنوی چاند کے بہت قریب آ جکا تھا ناگ نے دیکھا کہ راکٹ کی دیواروں پر چاند کی رنگدار تصویریں بنی ہوئی تھی یہ اتنا بڑا راکٹ تھا کہ اس میں آدھی درجان آدمی سفر کر سکتے تھے راکٹ کے نیچے سے سفید رنگ کی شوائیں خارج ہو رہی تھیں اور فضا میں ان کا شور گونج رہا تھا ناگ عجیب الجن میں تھا وہ اپنی شکل بدل کر سامپی نہیں بن سکتا تھا اور اندر کہیں چھپی نہیں سکتا تھا پتھر کا پتلا اس کے ہاتھ میں تھا اور کھلائی مخلوق کا راکٹ مسنوی چاند کے قریب ہوتا جا رہا تھا ناگ نے پتلے سے کہا اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو اس مسنوی چاند کی فضا سے نکلتے ہی میری طاقت واپس آ جائے گی اور میں کوئی بھی شکل اختیار کر کے ان کے گریفتے سے نکل جاؤں گا مگر تم کیا کروگی میرا مطلب ہے اگر انہوں نے پہلے تمہیں کابو کر لیا تو کیا تم اپنی چاند بچا سکوگی پتھر کا پتلا بولا یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کھلائی مخلوق کے ہاتھ میری جسم سے لگے تو میرے جسم میں کیا تبدیلی آ جائے گی اور میں کیا صورت اختیار کر جاؤں گا وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ٹھک کی آواز کے ساتھ کھلائی مخلوق کا راکٹ مسنوی چاند کے سراغ کے ساتھ آ کر لگ گیا ناغ نے پتھر کے پتلے کو اپنی جیب میں ڈالا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اسے کھلائی مخلوق کی آوازیں آئیں یہ ایسی آوازیں تھیں جیسے بہت سے چوہے آپس میں بول رہی ہوں سوراک میں سے نیلی روشنی اندر آئی اور اس کے ساتھ ہی چار ایسے انچے لمبے آدمی اندر داخل ہوئے جن کے سر چوہوں کے تھے اور باقی جسم انسان کا تھا ان کی سورک آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں ان میں سے ہر ایک چوہ انسان کے ہاتھ میں لیزر گان تھی آگے آگے ایک بڑا چوہ انسان تھا جو ان کا لیڈر تھا اس نے ناغ کو دیوار کے ساتھ کھڑے دیکھا تو وہیں ٹھٹک سا گیا اور اپنے چوہے کی آنکھوں سے اسے گھوڑنے لگا پھر اس نے کچ کچ کی آواز نکال کر اپنے ساتھی چوہ انسان سے بات کی اگرچہ یہ چوہ انسانوں کی کھلائی زبان تھی مگر ناغ اسے سمجھ رہا تھا سردار چوہ انسان نے اپنے ساتھی سے کہا یہ بارویں نظام شمسی کی زمین کا انسان ہے ان انسانوں کے بارے میں ہماری لائبریری میں ایک ویڈیو فلم موجود ہے جسے ہمارے ایک بزرگ سائنستان نے خلا میں سفر کرنے والی فوٹو لہنوں سے ٹیپ کیا تھا ناغ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ یہ چوہا مخلوق کس قدر ترقی آفتہ ہے کہ خلا میں سفر کرنے والے زمینی سیارے کے اکسی واقعات کو فلم پر اتار سکتی ہے مگر اس وقت اسے اپنی زندگی کی فکر پڑی تھی اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ چوہا مخلوق اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے اس کے دوسرے چوہے ساتھی نے کہا مگر یہ اس چاند میں کیسے آ گیا بوس سردار چوہا بولا یہ مسنوی چاند ہے ہو سکتا ہے بارویں نظام شمسی کو زمین سے اڑایا گیا ہو اسے پکڑ کر لے چلو لیبارٹری میں اس کی ذہنی لہروں کا تجزیہ کیا جائے گا سردار چوہے انسان کے اشارے پر تین چوہے انسان آگے بڑھے اور انہوں نے ناک کو گھیر لیا اور اپنی لال لال چوہیں کی آنکھوں سے گوھر سے تکنے لگے اچانک ان میں سے ایک نے ناک کے کاندے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہاتھ کا رکھنا تھا کہ ناک بے ہی سو کر گر پڑا اسے محسوس ہوا کہ اس کا سانس آنا بھی بند ہو گیا ہے مگر وہ زندہ تھا اس کا ذہن بھی کام کر رہا تھا مگر سانس کا آنا رک گیا تھا انسانی چوہوں نے اسے اٹھایا اور مسنوی چاند کے سراخ میں سے نکال کر اپنے راکٹ میں لے گئے راکٹ میں بھی انسانی چوہے لمبے لمبے سفید لبادے پہنے گھوم رہے تھے راکٹ اندر سے جدید ترین مشین سے لاز تھا ناک کو ایک شیشے کے باکس میں لٹا دیا گیا پھر اس کی تلاشی لی گئی اس کی جیب سے پتھر کا پترہ نکلا جس کو چوہ انسان حیرانی سے دیکھنے لگے یہ بودھ اس کی جیب میں کیوں ہے ایک چوہ انسان نے کہا چوہ انسان بولا اس کو باہر پھینک دو یہ ہماری کام کی چیز نہیں ہے ناک یہ سب کو چن رہا تھا مگر نہ بول سکتا تھا نہ اپنے جسم کو ہلا سکتا تھا ایک چوہ انسان نے پتھر کی بودھ کو راکٹ کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا پتھر کا پتلا راکٹ کی کھڑکی سے نیچے گرا تو گرتا ہی چلا گیا پتلے نے دیکھا کہ نیچے زمین بہت دور ہے اس نے دل میں کہا کمبختوں نے مجھے ادھر کیوں پھینک دیا ہے اب خدا جانے ناک کے ساتھ کیا گزرے گی پتھر کا پتلا گرتا چلا جا رہا تھا زمین قریب سے قریب آ رہی تھی پتلے نے دیکھا کہ وہ سمندر میں گرنے والا ہے اس کے نیچے تھاٹھیں مارتا نیلا سمندر تھا جس کی بڑی بڑی لہریں اوپر اٹھ رہی تھی پتھر کا پتلا سمندر میں گرتے ہی پانے میں چلا گیا سمندر کافی گہرا تھا پتھر کا پتلا سمندر کی تہمے زنگالود پتھروں کے پاس جا کر زمین سے لگ گیا سمندر کے پانی میں گرنے سے اس پر شدید دباؤ پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا دوسری طرف ناک کو شیشے کے باکس میں بند کر دیا گیا راکٹ واپس زمین کی طرف پرواز کرنے لگا سردار چوہا اس کے باکس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اس کا ساتھی چوہا پاس ہی تھا سردار چوہے نے کہا اس مسنوی چاند کو ہم ایک بہت بڑے کھلائی بم میں تبدیل کر کے اپنے دشمن سیارے پر گرا سکتی ہیں ساتھی چوہا کہنے لگا اچھا کیال ہے اتنا بڑا بم دشمن سیارے سے ٹکر آ گیا تو اس کے پر خچے اڑ جائیں گے ہم بھی یہی چاہتے ہیں دشمن سیارے کی مخلوق ہمارے شمسی پروگرام میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ہم اس ساری کیاکشاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے دشمن سیارے کی مخلوق اپنے لیزر بموں سے ہمیں بار بار دھمکی دیتی رہتی ہے کہ اگر ہم نے کیاکشاں پر حملے کرنے کی کوشش کی تو ہمارے چاند سیارے پر لیزر بم گرا دیا جائیں گے ساتھی چوہا بولا اس سلسلے میں یہ انسان جو اس مسنوی چاند کے ساتھ آیا ہے ہماری بہت مدد کر سکتا ہے اگر ہم اس چاند بم کے ساتھ اس انسان کی ذہنی لہروں کو ماؤف کر کے روانہ کر دیں تو مسنوی چاند کی شوائیں اس انسان کے جسم کی طرف رکھ پھیل لیں گی اور دشمن کے رڈار اس مسنوی چاند بم کو نہ پکڑ سکیں گے سردار چوہا اپنی دھوتنی اوپر اٹھا کر بولا اور ہمارا مسنوی چاند بم ان کے سیارے پر اچانک نمودار ہو کر گر پڑے گا اور اسے نیستو نابود کر دے گا ساتھی چوہا انسان بولا سردار یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہوگی یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ انسان اس مسنوی چاند کو لے کر ہمارے سیارے پر آ گیا سردار چوہے نے کہا ڈاکٹر چوہے کو کہو کہ آپریشن کی تیاری کرے تاکہ اس انسان کی ذہنی لہروں کے دجیے کے بعد اسے ماؤف کر دیا جائے اور ہاں کمانڈر چوہے سے کہو کہ مسنوی چاند کو لیزر بم بنانے کا کام شروع کر دے شیشے کے باکس میں لیٹے لیٹے ناگ نے یہ باتیں سنی تو خوف کی ایک تھنڈی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی یہ لوگ تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کے پروگرام پر عمل کرنے والے تھے مسئیبت یہ تھی کہ ناگ بے ہی سو چکا تھا اپنے جسم کا کوئی عزو نہیں ہلا سکتا تھا اور جب تک وہ سانس نہ لے اپنی جون نہیں بدل سکتا تھا کسی جانور یا سام کا روپ نہیں دھار سکتا تھا راکٹ زمین پر پہنچ کر زمین کے اندر بنی ہوئی ایک بہت بڑی ہسپتال نمہ لیپورٹری میں چلا گیا یہاں سے ناگ کے شیشے کے باکس کو اتار کر ایک ایسے سلینڈر میں اسے ڈالا گیا جو اس قدر تھنڈا تھا کہ ناگ کا جسم برف سے بھی زیادہ سر دھو کر جم گیا اب ناگ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی آواز بھی نہیں سن سکتا تھا وہ بے ہس اور بے ہوش ہو چکا تھا ادھر پتھر کے پتلے کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ابھی تک سمندر کی تیہ میں ہی پڑا ہے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ اس کے پاس ہی ایک خردری سمندری چٹان کا ایک کونہ باہر نکلا ہوا ہے اس سمندری چٹان کے کونے کی شکل کسی عورت سے ملتی جلتی تھی اس کے سر پر سمندری گھاس بالوں کی تنہاں لہرہ رہی تھی پتھر کے پتلے نے اس خردری چٹان کے پتھر سے روحانی رابطہ پیدا کیا تو چٹان نے پتلے سے اپنی زبان میں پوچھا تم کیا جاتی ہو میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں مجھ سے کسی چیز کی ضرورت ہے پتھر کے پتلے نے پتھر کی زبان میں جواب دیا اس کو تمہارے سیاری کی مخلوق گرفتار کر کے لے گئی ہے مجھے انہوں نے راکٹ کی کھڑکی سے سمندر میں پھینک دیا تھا اب میں اپنے دوست کے لیے پریشان ہوں تم کیوں پریشان ہو چٹان نے سوال کیا پتھر کے پتلے نے کہا مجھے ڈر ہے کہ چوہا مخلوق میرے دوست کے دماغ کا سارا مواد نکال کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی میں اسے بچانا چاہتا ہوں مگر تم جانتی ہو کہ میں محض ایک پتھر ہوں اگرچہ میں سن سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں پھر بھی میں پتھر ہوں تم میری کیا مدد کر سکتی ہو چٹان کہنے لگی تم میرے پتھر بھائی ہو میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی چٹان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی پھر اس نے کہا میرے پتھر بھائی میں تمہیں سمندری شہزادی کا روپ دے کر یہاں سے چوہ انسانوں کے پاس پہنچ جائے دیتی ہوں تم ان کے زیرے زمین لیبارٹی کے دروازے پر جا کر نمودار ہوگی وہاں ایک پانی کا طلاب ہے تم اس طلاب میں سے نکلو گی تم ایک سمندری شہزادی کے لباس میں اور اسی کی شکل میں ہوگی یہاں کی مخلوق سمندری شہزادیوں کی پوجہ کرتی ہے یہ لوگ تمہاری عزت کریں گے آگے اپنے دوست کو بچانا اور اس کے پاس پہنچنا تمہارا کام ہے میں اس سے زیادہ تمہارے لئے اور کچھ نہیں کر سکتی پتھر کا پتلا کہنے لگا میرے لئے اتنا ہی بہت ہے چٹان بہن تم مجھے فوراں پہنچا دو مگر ایک بات دھیان میں رکھنا یہ بھیج صرف دن کی روشنی میں ہی رہے گا شام ہوتے ہی تم اپنی اصلی شکل میں واپس آ جاؤگے اگر تمہیں منظور ہے تو میں ابھی تمہیں سمندری شہزادی بنائی دیتی ہوں پتھر کے پتلے نے سوچا کہ ایک بار وہ زیر زمین لیبارٹری میں پہنچ گیا تو پھر وہ شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے دوست ناک کو وہاں سے بچا کر لے آئے گا اس نے کہا مجھے منظور ہے سمندری چٹان کے اندر سے ایک خردرہ سا ہاتھ نکلا اس ہاتھ نے پتھر کے پتلے کو اپنی انگلی سے چھو لیا انگلی کے چھوٹے ہی پتھر کے پتلے نے ایک خوبصورت سمندری شہزادی کی شکل اختیار کر لی جس کی آنکھیں نیلی اور بال سنہری تھے اور شاندار لباس پر مرجان اور موٹی جڑے ہوئے تھے سر پر سفید موٹیوں کا تاج تھا پتھر کے پتلے نے تاجب سے اپنے جسم کو دیکھا اور چٹان کا شکریہ ادا کیا چٹان نے کہا تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دن گزر رہا ہے یاد رکھنا سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے واپس لیبارٹری کے دروازے والے تالاب میں چھلانگ لگا دینا نہیں تو تم وہیں پتھر کے پتلے بان جاؤ گے سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے نے کہا میں سورج گروب ہونے تک ناک کو بچا کر لے جاؤں گا تم فکر نہ کرو سمندری چٹان نے اسے موٹیوں کی ایک چھڑی دی اور کہا اسے پانی میں آگے پھیلائے رکھنا یا خود بخود تمہیں سمندر کے اندر ہی اندر سے لیبارٹری کے دروازے والے تالاب تک پہنچا دے گی سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے نے چھڑی ہاتھ میں لے لی اور بازو آگے پھیلا دیا اس چھڑی نے بڑی تیزی سے پتھر کے پتلے کو آگے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا یہ تو جیسے جادو کی چھڑی تھی پتھر کا پتلہ سمندری شہزادی کے روپ میں سمندر کے اندر ہی اندر بڑی زبردست رفتار کے ساتھ ایک طرف باہر چلا جا رہا تھا پھر موتیوں کی چھڑی اسے سمندر میں اوپر کی طرف لے جانے لگی پتلہ سمجھ گیا کہ وہ تالاب آ گیا ہے جہاں سے اسے باہر نکلنا ہوگا پتلے نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو دیکھا کہ ایک بھورے رنگ کی بہت بڑی نوکیلے پتھنوالی عمارت کے سامنے وہ ایک تالاب میں ہے چار انسانیں چوہے کچھ فاصلے پر ایک زمین کے اندر جاتے راستے کے باہر دروازے پر پہرہ دے رہے تھے انہوں نے تالاب میں سے ایک موتیوں کے تاج والی لڑکی کو باہر نکلتے دیکھا تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے سمندری شہزادی تالاب سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی سمندری شہزادی تالاب سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی جادو ہی موتیوں والی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی اردن کی روشنی میں اس کے لباس کے موتی اور تاج کے جوہرات جمک رہے تھے وہاں شور مچ گیا کہ سمندری شہزادی درشن دینے آئی ہے کتنے ہی انسانی چوہے اسپاس سے نکل کر وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے کے ارد گرد رکس کرنا شروع کر دیا وہ چوہوں جیسی آوازیں نکال رہے تھے سردار چوہہ نیچے لیبوٹری میں ناگ پر تجربے کی تیاریاں کروا رہا تھا سمندری شہزادی عرف پتھر کے پتلے نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا سیارے کے بارہ کے بارہ چاند خلا میں زمین کے گرد کھڑے چمک رہے تھے ان کے پاس ہی خلا میں ان کا اپنا مسنوی چاند خلا میں اٹکا کھڑا تھا اور اس کی طرف انسانی چوہوں کے راکٹ آ جا رہے تھے پتھر کا پتلہ سمجھ گیا کہ اس مسنوی چاند کو لیزر شواؤں کے ہلاکت خیز بم بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے اس سیارے کی چوہا مخلوق شروع ہی سے سمندر کی پوجہ کرتی آئی تھی اب انہوں نے سمندر کی پوجہ چھوڑ دی تھی مگر یہاں کی مخلوق اور خود چوہا سردار بھی اس عقیدے پر یقین رکھتا تھا کہ سمندری شہزادی کا سمندر سے نکل کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے چنانچہ جب سردار چوہے کو لیبارٹری کے آپریشن روم میں پتا چلا کہ لیبارٹری کے طالعب میں سے سمندری شہزادی ظاہر ہوئی ہے اچھا شگون ہے سمندری شہزادی کے ظاہر ہونے سے اس بات کا ثبوت مل گیا ہے کہ ہم مسنوی چاند بم سے اپنے دشمن سیارے کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سردار چوہا خوش ہو کر بولا ڈاکٹر تم زمینی انسان کے دماغ کی آپریشن کی تیاری کرو میں جا کر سمندری شہزادی کا خیر مقتم کرتا ہوں سردار چوہا لیبارٹری کے ایٹمی لفٹ میں کھڑے ہو کر ایک سیکنڈ میں لیبارٹری کے دروازے پر آ گیا اس نے دیکھا کہ سیہن کے باگیچے میں سمندری شہزادی اپنے شاندار لباس میں موتیوں کی چھڑی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اور چوہ انسان اس کے اردگرد رکس کر رہی ہیں وہ آگے بڑھا اس نے سمندری شہزادی کے سامنے جا کر عدب سے اسے سلام کیا اور اپنی چوہوں کی زبان میں بولا سمندری شہزادی تمہارا ہمارے ہاں تشریف لانا ہمارے لئے مبارک ثابت ہوگا ہم خوش قسمت ہیں کہ تم اس وقت آئی ہو جب ہم اپنے دشمن پر حملے کی تیاری کر رہی ہیں پتھر کے پتلے نے کہا میں تمہیں خوشکبری دیتی ہوں کہ تمہیں فتح ہوگی پتھر کا پتلا سمجھ گیا تھا کہ یہی شخص یہاں کا سردار چوہ ہے اور یقیناً ناک کوئی سی نے کسی خفیہ جگہ رکھا ہوا ہے فتح کی خوشکبری کا سن کر سردار چوہ خوشی سے جھوم گیا پتھر کے پتلے نے کہا میں سمندر کی سلطنت کو چھوڑ کر تمہیں یہی خوشکبری سنانے آئی تھی سمندری دیوتا نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں یہ خبر تمہیں جا کر سنا دوں سردار چوہ تو پھولا نہیں سمع رہا تھا اس نے کہا مقدس سمندری شہزادی میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں پتھر کا پتلا بھی اسی جملے کا انتظار کر رہا تھا اس نے کہا میں نے تمہاری لیبارٹری کی بہت تعریف سنی ہے سمندر میں تمام شہزادیاں اور شہزادی تمہاری لیبارٹری کی تعریف کر دی ہیں کیا تم مجھے اپنی لیبارٹری کی سیر نہیں کراؤگی سردار نے اپنا بڑا چوہے والا سر جھکا کر کہا کیوں نہیں شہزادی میرے ساتھ تشریف لائیں بلکہ ہم بہت جلد ایک زمینی سیارک انسان کے دماغ کا آپریشن کرنے والے ہیں کیا آپ یہ آپریشن دیکھنا پسند کریں گی پتھر کا پتلا تو اندر سے کام کر رہ گیا کمبخت یہ تو ناک کا آپریشن کرنے والے ہیں اچھا ہوا میں بڑے وقت پر پہنچ گیا اوپر سے مسکراتے ہوئے پتھر کے پتلے نے کہا کیوں نہیں میں تمہارے ساتھ چل کر یہ آپریشن ضرور دیکھوں گی سردار سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے کو ساتھ لے کر لیبارٹری کے آپریشن روم میں آ گیا پتھر کے پتلے نے دیکھا کہ ناک کو آپریشن ٹیبل پر لٹا رکھا تھا وہ ٹیبل کے ساتھ بندہ ہوا تھا سردار چوہا بڑے عدب سے بولا ہاں سمندری شہزادی ہماری خوشکسمتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ آ گیا کیا بے ہوشی میں ہی اس کا آپریشن کیا جائے گا سمندری شہزادی نے پوچھا کیونکہ پتلے کو یہ فکر تھی کہ اگر ناک ہوش میں نہ آیا تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا سردار چوہا بولا نہیں سمندری شہزادی آپریشن اسے ہوش میں لانے کے بعد ہی کیا جائے گا ڈاکٹر اسے ہوش میں آنے کا انجیکشن دے رہی ہیں مگر ہوش میں آنے کے ساتھ ہی اس کی کھوپڑی کو دوسرا انجیکشن لگا کر سن کر دیا جائے گا پتھر کا پتلہ چوکہ سو گیا وہ آپریشن ٹیبل کے قریب آ گیا اور بولا میں یہ آپریشن قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں تشریف لائیے سمندری شہزادی سردار چوہا پرے ہٹ گیا اب معاملہ بڑا نازک ہو گیا تھا ناک کے ہوش میں آتے ہی ان لوگوں نے ناک کے سر میں دوسرا انجیکشن لگانا تھا پتھر کا پتلہ یعنی سمندری شہزادی ناک کے سر ہانے آکر رکھ گئی جو ہی ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کر ناک کو ہوش دلائے تو اس نے آنکھیں کھول دی سمندری شہزادی دوسرے ڈاکٹر کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے دوسرے انجیکشن کا سرنج پکڑ رکھا تھا ناک کے ہوش میں آتے ہی دوسرا ڈاکٹر ناک کے سر میں انجیکشن لگانے کے لئے جھوکا تو سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے نے اپنا آپ اس پر یوں گرا دیا کہ ایسا لگے کہ اس کا پاؤں فسل گیا ہے سرنج ڈاکٹر کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرتے ہی ٹوٹ گئی سردار چوہے نے غزبناک ہو کر سمندری شہزادی کی طرف دیکھا سمندری شہزادی نے کہا مجھے افسوس ہے میرا پاؤں کھڑے کھڑے سو گیا تھا سردار چوہے نے گرج کر کہا سمندری شہزادی تم مجھے کوئی جھوٹی عورت لگتی ہو تم کو ضرور ہمارے دشمن نے یہاں بیجا ہے باقی چوہہ انسانوں نے بھی سمندری شہزادی کو گھیل لیا سردار چوہے نے چلا کر کہا اس سمندری شہزادی کو گرفتار کر لیا جائے اسی وقت چار سپاہی آگے بڑھے اور انہوں نے سمندری شہزادی کو گرفتار کیا اور کال کوٹری میں لے جا کر بند کر دیا ناغ کو ہوش آ چکا تھا اس نے سمندری شہزادی کو بھی دیکھا تھا کہ وہ ڈاکٹر پر گری اور انجیکشن والا سرنج ٹوٹ گیا تھا ڈاکٹر دوسرے سرنج میں دوائی ڈال رہا تھا ناغ نے دیکھا کہ وہ اپریشن ٹیبل پر پڑا ہے اور اس کا جسم بندہ ہوا ہے سردار چوہا اس پر جھک کر بولا یہ تمہاری زندگی کا آخری وقت ہے اگر تم خدا کو مانتی ہو تو اس کو یاد کرو ناغ مسکرائا اس نے محسوس کیا کہ وہ سانس لے سکتا ہے ناغ نے آہستہ سے سانس اوپر کھینچا اور اس کے ساتھی چھوٹا سا پرندہ بن کر آپریشن ٹیبل سے اڑا اور آدھ کھلے دروازے میں سے باہر نکل گیا سردار چوہا ڈاکٹر اور دوسرے انسان چوہے یہ منظر دیکھ کر حقہ بقہ رہ گئے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی آ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک زندہ گوشت پوست کا انسان چڑیا بن کر اڑ جائے جب زرہ ہوش آیا تو سردار چوہے نے چیخ مار کر کہا اس انسان کو پکڑو لیبارٹری سے نکلنے نہ پائے سب انسانی چوہے ناغ کے پیچھے بھاگے لیبارٹری میں خطرے کا علارم بجا دیا گیا لیبارٹری کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا ناغ چھوٹی چڑیا کے روپ میں لیبارٹری کے کمروں میں اڑتا پھر رہا تھا جب اس نے ادھر ادھر سے انسان چوہوں کو دورتے بھاگتے دیکھا تو فوراں پاریک سام بن کر چھت کے ساتھ لگ گیا رہداریوں میں انسان چوہے لیزر گرنے لیے اس کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے رہداری خالی ہوئی تو ناغ رینگتہ رینگتہ لیبارٹری میں لگی ہوئی لیفٹ کی طرف پڑھا یہ لیفٹ اوپر لیبارٹری کے بڑے دروازے کو جاتی تھی مگر لیفٹ کے سامنے دو سپاہی کرنے لیے کھڑے تھے سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ یہاں اتنی روشنی تھی کہ فرش پر پڑھا ہوا دن کا بھی نظر آ رہا تھا اس روشنی میں ناغ رینگتہ ہوا صاف دیکھا جا سکتا تھا ناغ نے اپنا رکھ پھیل لیا وہ رہداری کے دوسرے کونے میں چلا گیا وہاں تھوڑا اندھیرا تھا رہداری آگے بند تھی ناغ چھت کے ساتھ لگا رینگ رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہاں ایک کمرہ ہے جس کے باہر تالہ لگا ہے ناغ نیچے آ گیا بند کمرے کی درز میں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی ناغ نے درز میں سے اپنا سار ڈال کر اندر دیکھا وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جو شہزادی اس کے آپریشن ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور جس نے ڈاکٹر کے اوپر اپنے آپ کو گرا کر انجیکشن کا سرنج توڑ ڈالا تھا وہ اندر دیوار کے ساتھ لگی کوپڑی سن ہو جانے والی تھی ناغ درز میں سے گزر کر کوٹھری کے اندر چلا گیا پتھر کا پتلہ سمندری شہزادی کے روپ میں اداس بیٹھا تھا وہ اس لیے بھی پریشان تھا کہ سورج گروب ہوتے ہی وہ پھر سے پتھر کا پتلہ بن جائے گا اور پھر اسے وہاں سے کوئی باہر نہیں نکال سکے گا وہ چاہتا تھا کہ وہ سمندری شہزادی کی شکل میں ہی وہاں سے فرار ہو جائے لیکن وہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا اچانک سمندری شہزادی کی نظر ایک باریک سام پر پڑی جو اس کی طرف پڑھ رہا تھا ناغ نے قریب آتے ہی انسانی شکل اختیار کر لی سمندری شہزادی نے ناغ کو انسانی روپ میں دیکھتے ہی بیتابی سے کہا ناغ میں سمندری شہزادی نہیں بلکہ تمہارا دوست پتھر کا پترہ ہوں اور سمندر میں گرنے کے بعد سمندری شہزادی کی مدد سے شہزادی کا بھیس بدل کر تمہاری مدد کو یہاں آیا اور جب ڈاکٹر تمہیں دوسرا ٹیکہ لگانے لگا تو ناغ نے مسکرا کر کہا آگے میں سب جانتا ہوں دوست تمہارا شکریہ اگر این وقت پر تم میری مدد نہ کرتے تو میں مارا گیا تھا اچھا اب یہاں سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے پتھر کا پتلا بولا ناغ میں تو باہر سورج گروپ ہوتے ہی سمندری شہزادی سے پتھر کا پتلا بن جاؤں گا ناغ نے کہا تم فکر کیوں کرتے ہو میں تمہیں اپنی جیب میں چھپا لوں گا مگر دوست لیبارٹری کے سارے دروازے بند ہیں لفٹ کے آگے بھی دو سپاہی چوہے کنے لے کر پہرہ دے رہی ہیں اور سارے لوگ میری تلاش میں ہیں پتھر کا پتلا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سورج گروپ ہو گیا اور سمندری شہزادی گائب ہو گئی اور اس کی جگہ پتھر کا پتلا فرش پر پڑا تھا ناغ نے کہا تم نے جو کہا تھا سچ نکلا گھبراؤ نہیں میں تمہیں اپنے سے الگ نہیں کروں گا پتھر کے پتلے نے کہا کوئی آ رہا ہے مجھے فرش پر کسی کے قدموں کی لہروں کی آواز محسوس ہو رہی ہے ناغ بولا میں تمہیں لے کر سام بن کر چھت کے ساتھ لگ جاتا ہوں پتلا بولا مگر میں چھوٹا کیسے ہوں گا ناغ نے کہا جب میں چھوٹا بنوں گا تو تم بھی اپنے آپ میرے ساتھ بلکل ننے سے ہو جاؤ گی قدموں کی بھاری آواز دروازے کی طرف آ رہی تھی ناغ نے کہا ہوشیار ہو جاؤ اس کے ساتھ ہی ناغ نے پتھر کے پتلے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور سانس اوپر کھینچ کر باریک سام بن کر تیزی سرنگتا ہوا چھت پر جا کر چھپ گیا کمرے کا دروازہ کھلا دو انسانی چوہے گنے ہاتھ میں لئے اندر داخل ہوئے یہ دیکھ کر کہ کمرہ خالی ہے اور سمندری شہزادی فرار ہو گئی ہے وہ بکھلا گئے اور گھبرا کر باہر کو بھاگ گئے جاتے ہوئے وہ دروازہ باہر سے بند کرنا بھی بھول گئے ناغ کے حق میں اچھی بات ہوئی تھی وہ جلدی سے چھت پر سے رنگتا ہوا اترا اور دروازے سے باہر نکل گیا اس نے دو انسانی چوہوں کو لفٹ کی طرف دوڑتے دیکھا ناغ بھی رنگتا ہوا لفٹ کے سامنے والی دیوار پر آ گیا انسانی چوہے لفٹ میں داخل ہوئے لفٹ بند ہو گئی اور اوپر نمبر چمکنے لگے لفٹ اوپر چار نمبر پر جا کر رک گئی ناغ یہ سب کچھ دیکھتا رہا ناغ رنگتا ہوا لفٹ کے دروازے پر آیا اور اس نے اپنے سر سے بٹن دبا دیا لفٹ نیچے آنے لگی پھر لفٹ کا دروازہ کھل گیا لفٹ خالی تھی ناغ اس کے اندر چلا گیا اور اپنے سر کے دباؤ سے چار کے ہنسے والے بٹن کو دبا دیا لفٹ اوپر چڑھنا شروع ہو گئی لفٹ لیبارٹری کی پہلی منزل میں آ کر رک گئی ناغ لفٹ کی چھت کے ساتھ لگ گیا لفٹ کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا ناغ نے گردن چھکا کر دیکھا باہر کوئی نہیں تھا ناغ لفٹ سے باہر آ گیا وہ تیزی سے دیوار پر چڑ گیا کیونکہ ایک طرف سے کچھ آدمی بھاگیا آ رہی تھی یہ آدمی لفٹ میں سوار ہو کر نیچے چلے گئے ناغ لیبارٹری کے بڑے دروازے کی طرف پڑھا یہ ایک لمبا راستہ تھا جہاں روشنی ہو رہی تھی ناغ چھت پر سے رینگتا چلا جا رہا تھا اس نے دور سے دیکھا کہ لیبارٹری کا بڑا دروازہ بند ہے اور اس کے پاس ہی دو انسانی چوہے سپاہی پہرہ دے رہی ہیں ناغ چھت کے ساتھ رینگتا دروازے کے اوپر پہنچ گیا پھر وہ کونے میں رینگتا نیچے اس جگہ آ گیا جہاں ایک انسانی چوہا پہرہ دار چاکو چوبند گردر نہ کڑائے ہاتھ میں لیزر گن لیے کھڑا تھا دوسرا پہرہ دار اس کے سامنے ایک طرف کھڑا تھا ناغ نے بڑی احتیاط سے پیچھے سے گردن اوپر کر کے انسانی چوہے کے سر پر ڈس دیا دستے ہی انسانی چوہے نے ایک چکر کھایا اور دھرام سے فرش پر گر پڑا اس کمبخت پر سامنے کی زہر کا بہت جلدی اثر ہو گیا تھا دوسرا پہرے دار لپک کر اس کی طرف آیا وہ اسے اٹھانے کو جھکا ہی تھا کہ ناغ نے اس کے سر پر بھی ڈس دیا وہ بھی چکر آ کر اس کے اوپر ہی گر پڑا ناغ نے فوراں انسانی شکل اختیار کی اور دروازہ کھولنے لگا اس نے دیکھا کہ اس کے زہر کی وجہ سے دونوں انسانی چوہے پگلنا شروع ہو گئی تھی ناغ نے دروازہ کھول کر خاموشی سے باہر قدم رکھا باہر رات چھائی ہوئی تھی صرف لیوارٹی کے دروازے کے آگے روشنی تھی ناغ دو تین چھلانگے لگا کر دروازے سے بھاگ کر پہاڑی دھلان پر آ گیا اچانک ایک طرف سے لیزر گن کا فائر ہوا دھماکے سے پتھر اڑ گئے ناغ نے سانس بھرا اکاب کی شکل اختیار کی اور گھتہ لگا کر اوپر کو اٹھ گیا پتھر کا پتھلہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا ناغ نے نیچے گردن گھما کر دیکھا نیچے چار چوہا نومہ انسان اوپر تک رہے تھے انہوں نے باری باری فائرنگ شروع کر دی مگر لیزر شوائیں ناغ سے دور پڑ رہی تھی ناغ بڑی برک رفتاری کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا اس کا رخ اس سیارے کے آسمان کی اوپر لٹکے ہوئے مسنوی چاند کی طرف تھا یہ وہی چاند تھا جس میں بیٹھ کر ناغ اور پتھر کا پتھلہ اس سیارے پر آئے تھے ناغ کو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ دکھائی نہ دیا وہ مسنوی چاند کی طرف اڑتا جا رہا تھا پتھر کا پتھلہ اس کے سینے سے لگا تھا اس نے ناغ سے کہا مسنوی سیارے پر لیزر بام لاتے جا چکی ہیں ناغ بولا مسنوی سیارے کے قریب پہنچ کر ناغ نے دیکھا کہ نیچے سیارے کے زمین سے ایک راکٹ اوپر کو اٹھ رہا تھا پتھر کے پتھلے نے کہا انسانی چوہے ہمارے پیچھے آ رہی ہیں ناغ بولا دیکھا جائے گا ناغ اکاب کی شکل میں مسنوی چاند کے سراخ میں سے اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہوتے اس نے ایک جائزہ لیا وہاں کوئی انسانی چوہا نہیں تھا ناغ جلدی سے انسان کی شکل میں واپس آ گیا اس نے دیکھا کہ مسنوی چاند کی دیوار کے ساتھ جگہ جگہ لیزر بام سے بھرے ہوئے سلنڈر پڑے تھے پتھر کے پتھلے نے کہا ناغ یہ سارے اتنے طاقتور بام ہیں کہ یہ دشمن سیاری کی زمین پر گر کر پرخچے اڑا سکتی ہیں ناغ بولا ہم انہیں ان لوگوں کے سیارے پر ہی گرا دیں گے پتھلہ کہنے لگا میرا خیال ہے ہمیں ان لوگوں کو ناحق نہیں ماننا چاہئے اگر ہمیں جان کا خطرہ ہوا کسی بے گناہ کو نقصہ نہیں پہنچایا تھا اس کے ہاتھ سے صرف وہی لوگ مرے تھے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تھے اور جن کی وجہ سے ناغ ہلاک ہو سکتا تھا ناغ نے پتھر کے پتھلے کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے برائی کے راستے پر جانے سے روک دیا ناغ نے مسنوی چاند کے سراخ میں سے باہر نکل کر دیکھا لیکن ہمارے دشمنوں کو راکٹ ہماری طرف بڑھتا چلا رہا ہے یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے پتھلہ کہنے لگا ان پر تم حملہ کر سکتی ہو کیونکہ وہ خود تم پر حملہ کرنے چلی آ رہی ہیں ناغ نے پلٹ کر پتھلے سے پوچھا لیکن ہم کیا کر سکتی ہیں ہمارے پاس تو کوئی لیزر گن بھی نہیں پتھلے نے مسکرا کر کہا ہمارے پاس لیزر گن نہیں مگر لیزر شوہوں سے بھرا ہوا پورا سلنڈر بم پڑا ہے اسے سراکھ میں سے اپنی طرف آنے والے راکٹ پر گرا دو انسانی چوہوں کا راکٹ بڑی تیزی سے مسنوی چاند کی طرف آ رہا تھا اب اس راکٹ میں سے مسنوی چاند پر فائرنگ بھی شروع ہو گئی تھی لیزر شوہ دھماکوں کی آواز کے ساتھ مسنوی چاند کی سطح سے ٹکرا کر اس میں گڑھے ڈال رہی تھی پتھلے نے کہا ناغ اس سے پہلے کہ یہ مسنوی چاند ہمیں ساتھ لے کر دھماکے سے اڑ جائے سلنڈر بم اٹھایا اور سراکھ میں سے اسے باہر نکال کر نیچے دیکھنے لگا راکٹ چونکے کافی اوپر آ گیا تھا اس لیے اس کی جسامت بڑھ گئی تھی نشانہ بڑا صحیح اور سامنے تھا ناغ نے سلنڈر بم نیچے گرا دیا سلنڈر بم تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا راکٹ تیزی سے اوپر آ رہا تھا پھر دونوں ایک بھیانک دھماکے کے ساتھ ٹکرا گئے اس سلنڈر دھماکے کے ساتھ ہی مسنوی چاند کو ایک زبردست دھکا لگا اور وہ لیزر بموں کے پھٹنے سے پیدا ہونے والے خلا کی وجہ سے گیند کی طرح فضامیں اوپر کو اچھلا اور اتنی تیزی سے خلامیں اوپر کی طرف چلا گیا کہ وہ انسانی چوہوں کے سیارے کے مدار سے بھی باہر نکل گیا مدار سے باہر نکلتے ہی وہ خلامیں آ گیا خلامیں آنے سے وہ ایک طرف کو بھاگنے رگا کیونکہ اگر کسی شے کو زور سے دھکا لگا کر خلامیں دھکیل دیا جائے تو پھر خلامیں وہ پرواز کرنا شروع کر دیتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے مسنوی چاند کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا پتلہ فرش پر پڑا تھا اس نے ناگ سے کہا ایک مسئیبت سے نکلی ہے تو یہ ایک نئی مسئیبت سامنے آ گئی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ مسنوی چاند اب ہمیں کہاں لے جائے گا ناگ نے پتل کے پتلے کو فرش پر سے اٹھا کر جب اترے پر اپنے پاس رکھ لیا اور پوچھا کہ کیا کسی طریقے سے مسنوی چاند کو اپنی زمین کی طرف واپس نہیں پھیرا جا سکتا پتل کا پتلہ کہنے لگا یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے اب تو یہ مسنوی چاند ہمیں جہاں لے جائے گا ہمیں وہیں جانا پڑے گا ناگ نے دیوار کے ساتھ لگے دوسرے سلنڈر بموں کی طرف دیکھ کر کہا میرا خیال ہے ہمیں ان محلک بموں سے نجات حاصل کر لینی چاہیے کیونکہ اگر یہ کسی منطقے کی گرمی کی وجہ سے پھٹ گئی تو سارا کھیل ختم ہو جائے گا پتلہ کہنے لگا تو انہیں خلا میں گرا دو خلا میں یہ پھٹیں گے نہیں سفر کرتے رہیں گے ناگ ایک ایک کر کے بموں کے سلنڈر خلا میں پھینکنے لگا اس نے سارے سلنڈر بم خلا میں پھینک دیے اب ان کا مسنوی چاند دھماکے سے پھٹ جانے سے محفوظ ہو گیا تھا مگر ان کا یہ مسنوی چاند خلا میں کس کیکشان کی طرف جا رہا تھا یہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا ماریا کیٹی اور تھیو سونگ ایک راکٹ میں سوار خلا میں گردش کر رہی تھی ناگ بھی پتھر کے پتلے کے ساتھ اسی خلا میں مسنوی چاند میں بیٹھا گھوم رہا تھا جبکہ امبر دنیا کے انیس سو چار کے زمانے میں میکسیکو کے باغی لیڈر ڈومنگو کے گار میں ان کے ساتھ رہ رہا تھا ڈومنگو کی ساتھ ہی لڑکی سانگی بھی اس کے ساتھ ہی تھی اور وہ لوگ میکسیکو کے محل اور چھاؤنی پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے باغی ڈومنگو اور سانگی اب امبر سے ہر مشورہ کر لیتی تھی کیونکہ وہ ان کا وفادار تھا اور اس نے باغی ڈومنگو کو موت سے نکالا تھا یہ لوگ اپنے ایک خفیہ ٹھکانے یعنی گمنام پہاڑیوں کے ایک گار میں مومتی جلائے بیٹھے تھے شاہی محل اور چھاؤنی کا نقشین کے سامنے تھا اور وہ گوھر کر رہے تھے کہ انہیں کس طرف سے حملہ کرنا چاہیے آخر یہ تہ ہوا کہ رات کے پچھلے پہل باغی ڈومنگو اپنے آدمیوں کو لے کر شاہی محل کے اقب کی طرف سے اندر داخل ہوگا اور سانگی اور امبر چھاؤنی میں جو گولہ بارود کا خزانہ ہے اسے اڑانے کی کوشش کریں گے جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو باغی ڈومنگو اپنے آدمیوں کو لے کر بندوقیں کاندوں پر ڈالے گھوڑوں پر سوار ہو کر شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے دوسری طرف امبر اور سانگی بھی بندوقیں سنبھالے گھوڑوں پر سوار چھاؤنی کی طرف چل پڑے باغی ڈومنگو رات کے اندھیر میں شاہی محل کی دیوار پر کماندر ڈال کر چڑھ گیا اس کے آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے محل کی چھت پر جو پہرے دار کھڑے تھے ان کو انہوں نے کابو کر کے وہیں ڈال دیا باغی ڈومنگو آگیا گئے تھا اسے محل کے اندر جانے کا ایک خفیہ راستہ معلوم تھا مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے فرار ہونے کے بعد اس خفیہ راستے میں بادشاہ کی حکم سے ایک ایسا گڑھا کھودا جا چکا ہے جو اوپر سے نظر نہیں آتا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دی گئی ہے چنانچہ باغی ڈومنگو جب ایک برج کا زینہ اتر کر سننگ میں داخل ہوا تو وہ گھاس پھوس کے جال کو پہچان نہ سکا جو ہی اس نے اس پر قدم رکھا وہ دھڑام سے ایک اندھے گڑھے میں گر گیا اس کے ساتھیوں نے جب اپنے لیڈر کو گہرے گڑھے میں گرتے دیکھا تو اسے چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اس گڑھے کے اندر ایک خفیہ تار لگا تھا اس تار کو شاہی محل میں بادشاہ کی خوابگاہ میں ایک گھنٹی کے ساتھ باندیا گیا تھا جو ہی باغی ڈومنگو اس تار پر گیرا بادشاہ کی خوابگاہ میں گھنٹی بج اٹھی بادشاہ نے خطرے کا الارم بجا دیا اسی وقت چاکو چوبند فوج کا ایک مسلح دستہ سرنگ کی طرف دوڑا انہوں نے روشنی ڈال کر نیچے گڑھے میں دیکھا کوئی پچاس فٹ گہرے گڑھے میں باغی ڈومنگو زخمی حالت میں پڑا تھا فوجیوں کو نیچے اتار کر ڈومنگو کو فوراں گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ کی حکم سے اسے زنجیروں میں جکڑ کر کال کوٹری میں ڈال دیا گیا یہ سب کچھ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہو گیا اس وقت امبر اور سانگی دونوں اکیلے چھاؤنی کی دیوار پر چڑھ کر کوٹ چکے تھے اور اب وہ درختوں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے کمانڈوز کی طرح زمین پر رینگ رینگ کر اس قودام کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں گولہ بارود جما تھا بندکیں دونوں کی پیر سے لگی تھی انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کا لیٹر ڈومنگو پکڑا جا چکا ہے امبر نے اندھیرے میں دیکھا کہ گولہ بارود کے گودام کے باہر دو فوجی چل پھر کر پہرہ دے رہی ہیں اس نے سرگوشی میں سانگی سے کہا میں ایک فوجی کو کابو کرتا ہوں جب سیٹی بجاؤں تو تم دوڑ کر گودام کے دروازے پر پہنچانا یہ کہہ کر امبر دوسری طرف سے ریندتے ہوئے گودام کے دروازے کی جانے پڑھا ارد گرد اندھیرہ تھا مگر گودام کے آگے ایک گیس جل رہا تھا جس کی روشنی میں سے دونوں پہرے دار ساف نظر آ رہی تھی امبر نے دیکھا کہ پہرے دار دروازے سے تھوڑی دور تک جاتی ہیں اور پھر واپس آ جاتی ہیں امبر اس جگہ چھپ کر بیٹھ کیا جہاں ایک پہرے دار پہنچ کر واپس ہوتا تھا امبر اندھیرے میں گھات لگائے بیٹھا تھا جو ہی پہرے دار فوجی اس کے قریب آ کر واپس پلٹا امبر چیتے کی طرح گھات سے نکل کر اچھلا اور فوجی کی گردن کو دبوجھ کر نیچے گرا لیا فوجی کے زمین پر گرنے کی آواز سن کر دوسرا فوجی جو کرنا ہو گیا اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی جب کوئی جواب نہ آیا تو بندوق تان کر اندھیرے کی جانب بڑھا امبر وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف چلا گیا تھا جو ہی دوسرے فوجی نے اپنے ساتھی کو زمین پر پڑے دیکھا اور اس پر جھکا امبر نے اس پر چلانگ لگا دی دونوں پہرے داروں کو ہمیشہ کی نیند سلا کر امبر نے سیٹی بجائی سانگی درختوں میں سے نکل کر اس کی طرف دوڑی امبر گودام کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا یہ بہت بڑا گودام تھا اس کے اندر ایک چھوٹا گیس روشن تھا انہیں اندر جا کر سخت مایوسی ہوئی کیونکہ یہ اسلے اور گولہ بارود کا گودام نہیں تھا بلکہ اس کے اندر رسے کے بڑے بڑے گچھے گوڑوں کے زین کارٹیاں لکڑی کے تختے فوجی جارپائیاں اور لوہے کے خاردار تاروں کے گچھے بکھرے ہوئے تھے سانگی مایوسی سے سر ہلا کر بولی مائے گوڈنس یہاں تو گولہ بارود کہیں نہیں ہے امبر کہنے لگا نقشے میں تو یہاں گولہ بارود کا گودام دکھایا گیا تھا سانگی بولی ہم سے دھوکہ ہوا ہے جلدی یہاں سے واپس نکلو وہ گودام سے نکل کر چھاؤنی کی دیوار کی طرف دوڑے ہی تھے کہ ان پر گولیاں برسنے لگیں سانگی لیٹ جاؤ امبر نے چیخ کر کہا دو گولیاں امبر کے سر سے ٹکرا چکی تھی اسے ڈر تھا کہ سانگی ماری جائے گی وہ سانگی کے ساتھ ہی زمین پر لیٹ کیا سانگی نے بندوق سے فائرنگ شروع کر دی امبر نے اندازہ لگایا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتی اسے معلوم تھا کہ وہ تو ہلاک نہیں ہو سکے گا مگر سانگی زندہ نہیں بچ سکے گی اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ ہتھیار ڈال دیے چاہیں اگر وہ فوجیوں سے مقابلہ کر کے ان پر ہاوی ہو بھی گیا تب بھی سانگی کو گولی ضرور لگ جائے گی اس نے بندوق پھینک کر سانگی سے کہا سانگی تم بھی بندوق پھینک دو سانگی نے چلا کر کہا تم بزدل ہو میں ہتھیار نہیں پھینکوں گی میں لڑتے لڑتے مروں گی لیکن امبر اسے بچانا چاہتا تھا وہ ایک معصوم لڑکی کو ہلاک ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس نے سانگی کے ہاتھ سے بندوق چھینکر پرے پھینک دی اور بلاند آواز میں کہا ہم اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کر دی ہیں سانگی نے امبر کی گردن پر زور سے مکہ مارا اور گسیلی آواز میں بولا تم بزدل ہو تم نے گھداری کی ہے تم سرکاری فوجیوں کے ساتھ مل گئے ہو سانگی نے محسوس کیا کہ اس نے کسی پتھر پر مکہ مارا ہو اس کا ہاتھ درد کرنے لگا اتنے میں پندرہ سولہ فوجی دوڑ کر ان کے پاس آگئے اور انہیں گھیرے میں لے لیا کمانڈر نے حکم دیا ان کو گرفتار کر کے لے چلو سانگی سخت غزبناک ہو رہی تھی وہ امبر کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ اس نے گھداری کی ہے امبر اگر میں بچ گئی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی تم گھدار ہو دشمن کے جاسوس ہو امبر نے آشتہ سے کہا یہ وقت آنے پر تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے ہتھیار کیوں ڈالے تھے فوجیوں نے اسی وقت دونوں کو رسیوں میں جکڑا اور قید خانے کی طرف گھسیرتے ہوئے لے گئے سرکاری فوجوں کی یہ سب سے بڑی فتح تھی ایک ہی رات میں انہوں نے باغی گروپ کے تین سربراہوں کو گرفتار کر لیا تھا بادشاہ بہت خوش تھا کہ اس کے دشمن اس کے قبضے میں آگئی ہیں وہ ان تینوں کو سخت عذیت دے کر ہلاک کرنا چاہتا تھا بہت جلد امبر اور سانگی کو بھی پتا چل گیا کہ ان کا لیڈر ڈومنگو بھی گرفتار ہو چکا ہے امبر سانگی اور ڈومنگو کو الگ الگ قید خانوں میں بند کیا گیا تھا ڈومنگو گڑھے میں گرنے سے زخمی ہو گیا تھا اور اس کا بازو سخت درد کر رہا تھا جب ایک پہرے دار نے اسے تنز کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے دو ساتھی اور بھی پکڑے گئی ہیں جن میں ایک لڑکی ہے تو ڈومنگو کو سخت مایوسی ہوئی اسے یقین ہو گیا کہ اب اسے موت کے موں میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا اگلے روز دن چڑھا تو بادشاہ نے باگی ڈومنگو امبر اور سانگی کی موت کا حکم دے دیا اس حکم میں یہ بھی لکھا گیا کہ ان تینوں کو پتھروں کی دیوار میں زندہ چن دیا جائے یہ بڑی دردناک موت تھی فوج کا ایک دستہ باگی ڈومنگو امبر اور باگی لڑکی سانگی کو زنجیروں میں جکڑ کر چھاؤنی سے دور پہاڑیوں میں لے کر آ گیا یہاں ایک جگہ پہلے ہی پتھروں کی چکور انٹیں اور گارہ تیار تھا آٹھ راج مزدور دیواریں کھڑی کرنے کے لئے بلکل تیار تھے زمین میں بنیادیں رات و رات ہی بنا دی گئی تھی امبر سانگی اور ڈومنگو کو زنجیروں میں جکڑ کر الگ بنیادوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا فوج کے سپاہی بندوں کے تان کر ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے راج مزدوروں نے جلدی جلدی ان تینوں کے گرد دیوار کھڑی کرنے شروع کر دی سانگی نے چیخ کر کہا ڈومنگو امبر نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اس نے میرے ہاتھ سے چھین کر ہتھیار فینکے تھے یہ دشمن کا جاسوس ہے امبر نے کہا سانگی اگر میں دشمن کا جاسوس ہوتا تو مجھے بھی تمہارے ساتھ موت کی سزانہ دی جاتی ڈومنگو خاموش تھا اس نے کوئی جواب نہ دیا اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا تھا سانگی نے ایک بار پھر امبر کو برا بھلا کہا تو ڈومنگو نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا سانگی ہمیں خاموشی سے مرنا چاہیے ہمیں ایک عالی مقصد کیلئے چاند دے رہی ہیں مجھے بھی میرے ساتھی چھوڑ کر بھاگ گئے مگر میں انہیں برا بھلا نہیں کہتا یہ ہمارا آخری وقت ہے ہمیں ایک دوسرے سے ہنس کر جدا ہونا چاہیے راج مزدور تیزی سے کام کر رہے تھے دیکھتے دیکھتے انہوں نے ڈومنگو سانگی اور امبر کے گرد کاندھوں تک دیوار کھڑی کر دی اب صرف ان کی گردنیں ہی دیوار سے باہر تھی اور پھر ان کی گردنیں بھی دیوار کے اندر چھپ گئیں باگی ڈومنگو کے سر کے اوپر آخری انٹ لگائی گئی تو اس نے نعرہ لگایا آزاد میکسی کو زندہ آباد یہی نعرہ بھاگی لڑکی سانگی نے بھی لگایا اور سرکاری راج نے ان دونوں کے سروں کے اوپر انٹے لگا کر ان کو دیوار کے اندر بند کر دیا امبر کو وہ پہلے ہی دیوار کے اندر بند کر چکے تھے امبر نے سوچا کہ اس دیوار کے اندر صرف اتنی آکسیجن رہ گئے کہ جس میں ڈومنگو اور سانگی پانچ منٹ تک زندہ رہ سکیں گے اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر موت کی نیت سو جائیں گے امبر کو ان پانچ منٹوں کے دوران میں ہی سب کچھ کرنا تھا امبر نے پہلی بار اپنی پوری طاقت سے کام لینے کا فیصلہ کیا وہ بڑی آسانی سے دیوار توڑ کر باہر نکل سکتا تھا مگر اسے معلوم تھا کہ باہر کم از کم دو فوجی ضرور پہرہ دے رہے ہوں گے اور وہ ڈومنگو اور سانگی کو یہاں سے نکال کر نہیں لے جا سکے گا اسے دیوار کے اندر رہ کر کچھ کرنا تھا امبر نے اپنی پوری طاقت کو ایک جگہ جمع کیا اور جہاں دیوار کے اندر کھڑا تھا وہاں کھڑے کھڑے اپنے جسم کو زور سے گھومیا وہ ایک برمے کی طرح اتنی تیزی سے گھومنے لگا کہ دیوار کے اندر دھنسہ چلا گیا پھر اس نے ایک طرف سے دیوار کے اندر ہی چھوٹی سی سرنگ بنا لی اور وہاں سے بیس پچیس قدموں کے فاصلے پر ایک چٹان کے پیچھے زمین میں سے باہر نکل آیا اس کام میں دو منٹ زائع ہو گئے تھے اب اس کے پاس صرف تین منٹ باقی رہ گئے تھے امبر نے چٹان کی اور سے ان تین کا دادم دیواروں کی طرف دیکھا جس کی دو دیواروں میں ڈومنگو اور سانگی بند تھے ان دیواروں کے قریب ہی دو میکسی کی فوجی پننوک کے پاس رکھے بیٹھے پہرہ دے رہے تھے اور ہن سنسکر باتیں بھی کر رہے تھے امبر نے ایک پتھر زور سے دوسری طرف پھینکا سپاہی چونکر ادھر دیکھنے لگے امبر کا خیال تھا کہ وہ ادھر جائیں گے مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے امبر کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اس نے سامنے آنے کا فیصلہ کیا اور چٹان سے نکل کر دونوں سپاہیوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا سپاہی امبر کو دیکھ کر حکے بکے ہو کر رہ گئے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے امبر کو دیوار میں دفن ہوتے دیکھا تھا امبر نے کہا ان دیواروں کو گرا دو سپاہیوں نے بندوقیں اٹھالی اور پوزیشن سبھال کر کھڑے ہو گئے امبر جانتا تھا کہ ان سپاہیوں کے موجودگی میں اگر اس نے دیواریں توڑ کر ڈومنگو اور سانگی کو باہر نکالا تو یہ ان پر گولیاں چلا کر انہیں حلاک کر ڈالیں گے چنانچہ امبر نے پہلے ان دونوں کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا امبر آگے بڑھا ایک سپاہی نے فائر کر دیا گولی امبر کے سینے سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی امبر نے چلانگ لگا کر دونوں سپاہیوں کو نیچے گرا دیا اور ان کے ہاتھوں سے بندوقیں چھین کر انہیں دوہرہ کر کے بیکار کر دیا اب وہ تیزی سے دیواروں کی طرف بڑھا اس نے دھکا دے کر ایک دیوار کے اوپر کی انٹیں نیچے گرا دیں پھر دوسری دیوار کی انٹیں بھی نیچے گرا دیں دیواروں کے اندر سے سانگی اور ڈومنگو کے سر نمودار ہوئے وہ نیم بے ہوش تھے تازہ ہواں میں سانس لیتے ہی دونوں نے اپنی اپنی آنکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ امبر دونوں سپاہیوں سے لڑ رہا تھا بھلا سپاہی امبر کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے امبر کا ہاتھی سے بھی زیادہ طاقتور ایک ایک مکہ کھا کر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے امبر نے تیزی سے دیوار کے پتھر گرائے اور سانگی اور ڈومنگو کو باہر نکال لیا وہ دونوں زمین پر بیٹھ کر تازہ ہواں میں لمبے لمبے سانس لینے لگے انہیں ابھی تک یہ راز معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ امبر خود دیوار کے اندر سے کیسے باہر نکلا کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ امبر کی دیوار ویسے کی ویسے ہی کھڑی تھی ڈومنگو نے اٹھ کر کہا تم دیوار سے کیسے باہر نکلے امبر نے کہا یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے جتنی چلدی ہو سکیں یہاں سے نکل چلو سانگی احسان مند نظروں سے امبر کو تک رہی تھی امبر نے اسے کہا اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ میں سرکاری جاسوس نہیں ہوں اس وقت اگر میں تم سے اتھیار نہ ڈلواتا تو تم مر چکی ہوتی اب بھاگو یہاں سے ڈومنگو سانگی اور امبر سامنے والی چٹانوں کی طرف دوڑے ان چٹانوں کے پیچھے ڈھلان دور نیچے مکعی کے کھیتوں تک چلی گئی تھی وہ بھاگتے ہوئے ڈھلان سے اتر کر کھیتوں کے پیچھے چلے گئے ڈومنگو نے کہا ہمارے پاس نہ گھوڑے ہیں نہ بندوقیں ہیں ہم دوبارہ پکڑی جا سکتی ہیں سانگی نے گاؤں کی طرف اشارہ کیا اور بولی ہمیں اس گاؤں سے گھوڑے مل سکتی ہیں ڈومنگو بولا ہو سکتا ہے وہاں صفاحی موجود ہوں امبر بولا تم اسی جگہ ٹھہرو میں گاؤں میں جا کر گھوڑے لانے کی کوشش کرتا ہوں امبر تیستے اس قدم اٹھاتا گاؤں کی طرف پڑھا ڈومنگو اور سانگی انچی فصیل میں چھپ کر بیٹھ گئے امبر گاؤں کے باہر ہی تھا کہ اسے ایک بڑھا میکسیکی گدے پر سوار اپنی طرف آتا دکھائی دیا امبر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا بڑھے نے گردن ایک طرف جھکا کر کہا تم میکسیکی نہیں لگتے تم کہاں سے آئے ہو امبر نے کہا چچا میں ملک مسل کا رہنے والا ہوں میرے بڑھے ماباپ میرے ساتھ ہیں وہ بیمار ہیں مجھے ان کے لئے دو گھوڑے چاہیے بڑھا بولا میرے پاس صرف ایک ہی گدہ ہے اور یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا خدا حافظ یہ کہہ کر بڑھا آگے بڑھ گیا امبر کو ایک مکان کی دیوار کے پیچھے دو گھوڑے گھاس چرتے دکھائی دیئے وہ ان کے قریب گیا ادھر ادھر دیکھا وہاں کوئی آدمی نہیں تھا امبر نے گھوڑوں کی باگیں تھامی اور انہیں آہستہ آہستہ چلاتا اپنے ساتھ لے کر مکعی کے کھیت میں آ گیا جہاں ڈومنگو اور سانگی اس کا انتظار کر رہے تھے ڈومنگو نے سانگی کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا دوسرے گھوڑے پر امبر بیٹھ کیا اور وہ گھوڑے دوڑاتے پہاڑیوں کی طرف چل دئیے مختلف پہاڑیوں کے چکر کاٹ کر وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئے گھار میں آتے ہی ڈومنگو نے امبر سے پوچھا امبر یہ تو بتاؤ کہ تم بند دیوار میں سے کیسے باہر نکلے امبر نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے اندر سرونگ کھوڑ دی تھی سانگی کہنے لگی دیوار میں تو صرف کھڑے ہونے کی جگہ تھی تم نے جھوک کر سرونگ کیسے کھوڑ لی امبر بولا یہ میرا راز ہے جو میں نہیں بتا سکتا ڈومنگو ہنس دیا پھر اس نے کہا اب ہمیں یہاں سے بھی کچھ کر جانا چاہیے ہمارے فرار کا کچھ دیر بعد حکومت کو پتا چل جائے گا اور ان کی فوج اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے لے گی سانگی کہنے لگی میرا خیال ہے کہ ہمیں ملک کیوبا کے جزیرے کی طرف چلے جانا چاہیے تاکہ وہاں رہ کر ہم اپنی طاقت کو ایک بار پھر جمع کریں ایک نیا گروہ بنائیں اور پھر تازہ دم ہو کر یہاں آئیں ڈومنگو کو سانگی کی یہ تجویز پسند آئی ٹھیک ہے ہم اس وقت کیوبا کی طرف نکل چلتی ہیں امبر سوچ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر کیا کرے گا اسے تو ماریا ناغ اور کیٹی کی تلاش تھی وہ تو اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا تھا مگر اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے کہاں اور کس طرح مل سکتا ہے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ ابھی ڈومنگو اور سانگی کے ساتھ ہی رہے شاید کیوبا جانے کے بعد ماریا ناغ اور کیٹی کا کوئی سراغ مل جائے کیوبا جانے کے لئے ان تینوں کو سالے سمندر پر جانا پڑا وہ سمندر کے ویران کنارے پر آ گئی یہاں سمگلروں کی کشتیاں چلتی تھی جو لوگوں کو غیر قانونی طور پر میکسکو کے ساحل سے کیوبا کی طرف لے جاتی تھی اور سمگلنگ کا کاروبار بھی ساتھی ساتھ کرتی تھی جب اندھیرہ چھا گیا تو ڈومنگو نے کشتی کو ساحل کی طرف آتے دیکھا کشتی کنارے کے ساتھ آ کر لگ گئی ڈومنگو نے امبر اور سانگی کو وہیں رہنے کا اشارہ کیا اور خود کشتی کی طرف بڑھا تھوڑی دیر بعد وہ خوشی خوشی واپس آیا اس نے بتایا کہ کشتی اس کے ایک سمگلر دوست کی ہے امبر اور سانگی بہت خوش ہوئے انہوں نے کشتی میں سمندر پار کیا اور کیوبا کے ساحل پر آ گئے کیوبا میں اس وقت ایک فوجی جرنیل کی حکومت تھی ڈومنگو نے امبر سے کہا یہاں ایک جنگل میں جھیل کے کنارے میرے کچھ دوست رہتی ہیں ہمیں ان کے پاس جانا ہوگا یہ لوگ جنگل میں جھیل کے کنارے ایک پرانے مکان میں رہ رہے تھے یہ بھی بھاگی تھے اور کیوبا کے خلاف بغاوت کا پروگرام بنا رہے تھے امبر کو اب ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اسے ماریہ ناغ اور کیٹی کی یاد ستانے رگی تھی رات باگی گروہ کے مکان میں گزارنے کے بعد امبر جھیل کنارے سیر کرتے کرتے جنگل میں دور نکل گیا اس نے دیکھا کہ جھیل کی دوسری طرف درختوں میں کسی مکان کی چمنی باہر نکلی ہوئی تھی وہ اس مکان کی طرف چلنے لگا امبر نے دیکھا کہ ایک خستہ حال پوری سرار سا مکان تھا جس کی سیاہ چمنی میں سے دھوان نکل رہا تھا کیا کوئی اس کے اندر رہ رہا ہے امبر نے سو چار مکان کے پرانے دروازے کی طرف پڑھا دروازہ بند تھا امبر مکان کی پچھلی طرف آ گیا یہاں جنگلی گھاس دیوار کے ساتھ اگی ہوئی تھی اوپر ایک چھوٹی سے کھڑکی تھی جس پر پھولوں والی بیل جھکی ہوئی تھی امبر اچھل کر کھڑکی پر چڑھ گیا اس نے کھڑکی کا پٹ آہستہ سے کھولا اندر ایک کمرہ تھا پرانا خستہ حال سوفوں پر گرد جمی تھی مگر آتش دان میں آگ جل رہی تھی آتش دان کے قریب ایک آرام کرسی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی یہاں سے کوئی اٹھ کر واپس گیا ہے امبر کمرے میں داخل ہو گیا اس نے دیکھا کہ آتش دان کے پاس ایسٹرے میں ایک سگار پڑا تھا جو سلگ رہا تھا کوئی سگار یہاں رکھ کر ابھی باہر گیا تھا امبر کو کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی امبر جلدی سے دیوار کے پردے کے پیچھے ہو گیا اس نے پردے کے پیچھے سے دیکھا کہ سامنے والے دروازے میں سے ایک سیاہ فام نوجوان حبشی لڑکی نمودار ہوئی جس کے ہاتھ میں کب تھا کب اس نے آتش دان کے پاس چھوٹی میز پر رکھ دیا اور جدر سے آئی تھی ادھر واپس چلی گئی امبر پردے میں سے نکل نہیں والا تھا کہ اسے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز سنائی دی امبر نے دیکھا کہ اسی دروازے میں سے ایک موٹی ناک والا بھاری بھار کم حبشی باہر نکلا اس کے جسم پر بن مانس کی طرح بال تھے اس نے چھوٹی جاکٹ پہن رکھی تھی اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے اور وہ گینڈے کی طرح سانس لے رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا وہ جھومتا جھامتا آ کر آتش دان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور ایسٹرے میں سے سگار اٹھا کر پینے لگا پھر اس نے کپ اٹھا کر دیکھا اور اسے گھٹا گھٹ چڑھا گیا اس نے سگار آتش دان میں پھینک دیا اور گھراتے ہوئے آواز نکالی مصرانی میرے ناشتے کا وقت ہو گیا ہے جلدی آو دروازے میں سے وہی حبشی لڑکی نکل کر آئی اب وہ سہمی ہوئی تھی درتے درتے وہ حبشی بن مانس کے پاس آ کر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی حبشی کسی درندے کی طرح گھرہ رہا تھا اس نے حبشی لڑکی مصرانی کی گردن پر آئے ہوئے سیاہ بالوں کا گچھا پرے ہٹایا اور اپنے لمبے لمبے نوکیلے دانت نکال کر بولا آج مجھے بڑی پیاس لگی ہے مصرانی حبشی لڑکی نے مرد آباز میں کہا میرے آقا میں حاضر ہوں حبشی بن مانس نمائنسان نے آہستہ سے حبشی لڑکی کی گردن پر اپنے دانت رکھ دیئے جب اس نے اپنے دانت حبشی لڑکی کی گردن میں گاڑے تو حبشی لڑکی کے حلق سے ایک دردنگیز چیخ نکل گئی مگر حبشی بن مانس نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا اور اس کی گردن کا خون پیتا چلا گیا یہ منظر دیکھ کر امبر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے حبشی بن مانس کا جب پیٹ بھر گیا تو اس نے اپنا موں حبشی لڑکی کی گردن سے ہٹا لیا حبشی لڑکی کا جسم کمزوری کی وجہ سے لرز رہا تھا وہ نیچے گر پڑی حبشی بن مانس نے اسے زور سے ٹھوکر مار کر کہا سلی لڑکی تم میں اتنا کم خون کیوں ہے حبشی لڑکی خون نکل جانے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو رہی تھی اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ کوئی جواب دے تھی حبشی بن مانس نے اسے کاندے پر ڈالا اور دروازے میں سے گزر گیا امبر اپنی جگہ پردے کے پیچھے خاموش کڑا تھا چند سیکنڈ کے بعد حبشی بن مانس اندر واپس آ گیا وہ آرام کرسی پر دھڑام سے گر پڑا وہ خوب سیر ہو چکا تھا اس نے گردن پیچھے کر لی اور گہری نیند سو گیا اس کے خرارٹے گونجنے لگی امبر تیزی سے پردے کے پیچھے سے نکلا اور دروازے میں سے گزر کر دوسرے کمرے میں آ گیا اس نے دیکھا کہ کونے میں ایک ٹوٹا پھوٹا پلنگ بچھا تھا جس پر بیچاری حبشی لڑکی نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی امبر نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر حبشی لڑکی کو پوری طرح ہوش نہ آیا ایک بار لڑکی نے اپنی آنکھیں کھول کر امبر کو دیکھا اور حیرانی سے اسے تکتی رہ گئی امبر نے آہستہ سے کہا میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں حبشی لڑکی کے حلق سے حلقی سی کراہ کی آواز نکلی امبر نے اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنا کان لگا دیا حبشی لڑکی کہہ رہی تھی بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ اس کے بعد لڑکی پھر بے ہوش ہو گئی دوسرے کمرے سے حبشی بنوانس کی آواز آئی مصرانی بدبخت لڑکی یہاں آؤ امبر کھڑکی میں سے باہر باغ میں کود گیا وہ باغ کی انچ انچی غاس اور چھاڑیوں میں سے ہوتا جھیل کے کنار پر آ گیا اور ڈومنگو کے دوست کے گھر کی طرف چل پڑا ڈومنگو اور سانگی وہاں پر نہیں تھے ڈومنگو کا کیوبن دوست ڈومنگو کا کیوبن دوست ڈائس برامدے میں بیٹھا ناریل چھیل رہا تھا امبر اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا پھر باتوں ہی باتوں میں اس نے ڈائس سے پوچھا جھیل کے پار جو پرانا خستہال مکان ہے اس میں کون رہتے ہیں اس سوال پر ڈائس کا ہاتھ ناریل چھیلتے ہوئے وہیں رکھ کیا اس کی آنکھیں خوف کی وجہ سے پھیل گئیں اس نے اپنے خوش کھونٹو پر زبان پھیری اور سہمی ہوئی آواز میں پوچھا کیا تم اس مکان کے پاس گئی تھے امبر نے اصل بات چھپاتے ہوئے کہا نہیں میں نے اس مکان کو دور ہی سے دیکھا ہے بڑا پوری سرار مکان لگا ہے مجھے ڈومنگو کے ساتھی ڈائس نے اتمنان کا سانس لیا اور ناریل چھیلتے ہوئے بولا مسٹر امبر اس مکان کی طرف کبھی نہ جانا امبر نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا اس مکان کا روح کروگے تو واپس نہ آسکھوگے یہ کہہ کر ڈائس اٹھ کر مکان کے اندر چلا گیا امبر کے دل میں شوک پیدا ہوا کہ اس پوری سرار مکان کا معمہ حل کرنا چاہیے اس کا دل کہتا تھا کہ وہاں کوئی جن بھوت نہیں ہے ایک خونخار حبشی ہے جس نے ایک معصوم حبشی لڑکی کو قید کر رکھا ہے اور اس کا خون پیتا ہے امبر نے ڈومنگو اور سانگی سے بھی بات نہ کی اور شام کا اندھیرہ ہوتے ہی خستہ حال پوری سرار مکان کی طرف چل پڑا ابھی وہ مکان سے دور ہی تھا کہ جھیل کے کنارے اسے ایک حبشی بڑھا مچھیرہ ملا اس نے امبر سے سوال کیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے امبر نے کہا ذرا یوں ہی جنگل کی سیر کر رہا ہوں بڑھا مچھیرہ پوری سرار مکان کی طرف اشارہ کر کے بولا بیٹا سارے جنگل میں گھومنا پھرنا مگر اس مکان کی طرف نہ جانا کیوں بابا اس مکان میں کوئی بھوت رہتا ہے کیا بڑھے مچھیرے نے کوئی جواب نہ دیا اس کی آنکھوں سے خوف ٹپک رہا تھا وہ جال کاندے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا امبر کے لیے پوری سرار مکان کا معاملہ اور علجتہ جا رہا تھا اس نے اپنی آنکھوں سے وہاں ایک ویشی کھونکا ربشی کو مصرانی نام کی ایک لڑکی کی گردن کا خون پیتے دیکھا تھا وہ کیسے مان لیتا کہ مکان میں جن بھوت رہتی ہیں بھلا جن بھوت انسانوں کا خون تھوڑی پیتے ہیں امبر مکان کی طرف بڑھا چند گز کی فاصلے سے اس نے دیکھا کہ مکان کے جھوکے ہوئے پرانے دروازے کے اوپر جو روشندان بنا تھا اس میں دھیمی دھیمی روشنی ہو رہی تھی مکان کے قریب جاتے ہی یہ روشنی بجھ گئی امبر مکان کے پچھوارے آ گیا یہاں وہ کھڑکی تھی جس میں سے کود کر وہ پہلی بار مکان کے اندر گیا تھا اس نے دیکھا کہ کھڑکی بند ہے امبر نے کھڑکی کے قریب جا کر اسے آہستہ سے دھکیلا کھڑکی کا پٹ کھل گیا امبر کھڑکی میں سے اندر داخل ہو گیا یہ وہی کمرہ تھا جس کے آتشتان میں آگ جل رہی تھی آرام کرسی پاس ہی خالی بڑی تھی تپائی کے ایسٹرے میں سگار نہیں تھا معلوم ہوتا تھا کہ ویشی کھونخار حبشی دوسرے کمرے میں ہے امبر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے میں سے گزر کر دوسرے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ کمرے میں ایک بڑا پلنگ بچھا ہے دیواروں پر لمبے لمبے بھاری پردے لٹک رہی ہیں پلنگ پر وہی حبشی لڑکی مصرانی سیدھی لیٹی تھی اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ چھت کو تک رہی تھی امبر اس کے پیچھے آ گیا اور جھک کر اسے تکنے لگا حبشی لڑکی مصرانی نے آنکھیں گھما کر امبر کو دیکھا اور اس کے خوش گھونٹ ذرا سے ہیلے اس نے کہا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ امبر نے کہا میں تمہیں یہاں سے نکالنے آئے ہوں اٹھو میرے ساتھ یہاں سے نکل جلو حبشی لڑکی مصرانی نے سامنے والی دیوار کی طرف خوف بھڑی نظروں سے دیکھا امبر نے دیکھا کہ سامنے والی دیوار پر پردہ نہیں تھا دیوار خالی تھی مگر اس پر روشنی کا ایک چھوٹا سا دائرہ کسی طرف سے پڑھنے لگا روشنی کا یہ دائرہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا حبشی لڑکی مصرانی نے پریشان ہو کر کہا بھاگ جاؤ وہ آ رہی ہیں امبر نے دیکھا کہ روشنی کے دائرے کا سائز انسانی قد کے برابر ہو گیا تھا اور اس میں دو انسانی ہیولے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی مصرانی نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا چھپ چاؤ چھپ چاؤ امبر تیجی سے سامنے والی دیوار کے بھاری پردے کے پیچھے چھپ گیا مگر وہ ذرا سا پردہ پیچھے کھسکا کر دیوار کے گول روشنی میں انسانی ہیولوں کو ظاہر ہوتے دیکھ رہا تھا یہ انسانی ہیولے سفید چاندی کی طرح چمکنے لگے تھے پھر آہستہ آہستہ وہ دو انسان بن گئے اور روشنی کے دائرے سے باہر نکل کر کمرے کے فرش پر پلنگ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے دونوں انسانی شکل کے تھے اور کسی دوسری دنیا کی مخلوق نہیں لگ رہے تھے مگر انہوں نے سفید خلائی سوٹ قسم کی وردیاں پہن رکھی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹے سائز کے دو گول شیشے تھے ان شیشوں کا رخ انہوں نے دیوار کی طرف کیا دیوار کی روشنی کا دائرہ سمٹ کر ان شیشوں میں واپس آ گیا دونوں انسانوں نے گول چھوٹے شیشے وہیں پلنگ کے پاس بڑی میز پر رکھ دئیے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اشارہ کے ساتھ ہی ایک نے اپنی جیب میں سے ایک بالپوائنٹ کے سائز کا ایک پین نکال کر اس کا رخ دروازے کی طرف کیا دروازے میں وہی کھونخار حبشی نمودار ہو گیا یہ ویشی حبشی آہستہ آہستہ چل کر آتا پلنگ کے پاس سر جھکا کر کھڑا ہو گیا ایک سفید خلائی لباس والے آدمی نے کسی نامعلوم زبان میں کہا آج تمہیں اس لڑکی کے جسم میں اپنا زہر داخل کرتے دس روز ہو گئی ہیں صرف پانچ روز مزید تم اس کے جسم میں اپنا زہر داخل کرو گے اس کے بعد تم اپنے آپ مر جاؤ گے اور ہم اس لڑکی کو اپنی دنیا میں لے جائیں گے ویشی حبشی نے سر جھکا کر اسی زبان میں کہا میں آپ کے حکم کا پابند ہوں سانچور سانچور نے حبشی لڑکی مصرانی کی طرف اشار کر کے کہا حبشی لڑکی کو ہم نے بے حس کر دیا ہے یہ پانچ دن تک اسی جگہ بے حس احرکت پڑی رہے گی چوتھے روز شام کو تم اس گول شیشے کی روشنی کی مدد سے اس کے جسم کو پھر زندہ کر سکو گے اس وقت تم آخری بار اس کی گردن میں اپنے خون کا زہر ڈالو گے پانچوے دن ہم آ کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اس کے بعد تم اسی جگہ اپنے آپ ہلاک ہو جاؤ گے یہ کہہ کر سانچور نے میز پر رکھا ہوا چھوٹا گول شیشہ اٹھا کر ویشی حبشی کو دیا اور کہا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ اس کی مدد سے ہمیں اس حبشی لڑکی کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانا ہے دوسرا انسان بولا اب ہم جاتے ہیں پانچوے دن آئیں گے یہ کہہ کر دونوں انسان سامنے والی دیوار کے طرف مو کر کے کھڑے ہو گئے ایک گول چھوٹا شیشہ انہوں نے ویشی حبشی کو دے دیا تھا دوسرا شیشہ سانچور کے پاس تھا اس نے شیشے کے پیچھے اس کا بٹن دبایا گول شیشے میں سے روشنی نکل کر دائرے کی شکل میں سامنے والی دیوار پر پڑی دونوں سفید وردی والے انسان اس روشنی کے دائرے میں داخل ہو گئے ان کے داخل ہوتے ہی ان کے جسم جگمگانے لگے اور پھر ہیولہ بن کر غائب ہو گئے ان کے غائب ہوتے ہی روشنی کا دائرہ بھی بجھ گیا امبر پردے کے پیچھے چھپا یہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہا تھا دونوں پوری سارے انسانوں کے غائب ہونے کے بعد ویشی حبشی نے پلنگ پر پڑی حبشی لڑکی مصرانی کی طرف جھک کر دیکھا اور قرراتے ہوئے بولا تمہاری وجہ سے مجھے موت مل رہی ہے کاش میں تمہیں بھی اپنے ساتھ حلاک کر سکتا لیکن میں بیباس ہوں تمہارے جسمیں اپنے جسم کا خاص کیمیائی زہر داخل کرنے کی سیوا کچھ نہیں کر سکتا ویشی حبشی نے گولد شیشہ اپنی جیکٹ کی جے میں ڈالا اور دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا اب امبر کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اصل میں یہ ویشی آدمی حبشی لڑکی مصرانی کا خون نہیں بھیتا بلکہ اس کی گردن میں اپنے دانت گھاڑ کر اس کے جسم میں کوئی خاص زہر داخل کرتا ہے اس کے جانے کے بعد کمرے میں اندھیرہ اور خاموشی چھا گئی ویشی حبشی جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتا گیا امبر پردے کے پیچھے سے نکل آیا دروازے کے پاس جا کر اس نے درز میں سے دوسرے کمرے میں دیکھا ویشی حبشی آتشدان کے پاس آرام کرسی پر سار پیچھے لگائے نیم دراز تھا اس کی آنکھیں بند تھی شاید وہ اس ہونے کی کوشش کر رہا تھا امبر واپس حبشی لڑکی مصرانی کے پاس آیا اور اس کے پاس پلنگ پر بیٹھ گیا حبشی لڑکی مصرانی اسی طرح کھلی آنکھوں سے چھت کو تک رہی تھی اس نے امبر کی طرف آنکھیں گھما کر دیکھا اور آہستہ سے کہا تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا اب اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ امبر نے جھک کر حبشی لڑکی مصرانی کے کان میں کہا میں نے سب کچھ دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ان ظالموں کی قید سے رہائی دلا کر رہوں گا دوسرے کمرے سے گھرانے کی آواز آئی امبر جلدی سے پلنگ کے پیچھے ہو گیا کمرے میں گہری خاموشی چھاک گئی امبر پھونک پھونک کر قدم رکھتا دروازے کے پاس گیا اور دوسری طرف جھانک کر دیکھا ویشی حبشی کرسی پر سو رہا تھا اور اس کے خراتے اس طرح گونج رہے تھے جیسے وہ گھرہ رہا ہو امبر جلدی سے واپس حبشی لڑکی مصرانی کے پاس آ گیا اس نے آہستہ سے کہا میں جانتا ہوں ان لوگوں نے تمہیں پلنگ پر پتھر بنا دیا ہے میں نے یہ بھی سن لیا تھا کہ اگر پوریسرار گول شیچے کی روشنی تمہارے جسم پر ڈالی جائے تو تمہارے جسم میں پھر سے جان پڑ جائے گی مصرانی نے سرگوشی کی مگر یہ گول شیچہ اس ظالم ویشی کی جیکٹ میں ہے اگر تم اسے نکالو گے تو وہ تمہیں مار ڈالے گا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے امبر ذرا سا مسکر آیا کیونکہ اس حبشی لڑکی مصرانی کو امبر کی طاقت کا بتا نہیں تھا اس نے امبر کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا میں اس کی جیب سے گول شیچہ لے کر آتا ہوں لڑکی مصرانی کی دہشت سے آنکھیں پھیل گئیں اس نے آہستہ سے کہا ایسا مت کرنا وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا امبر نے اس کی ہدایت پر کوئی توجہ نہ دی اور دروازے کی طرف پڑھا دروازے میں دوسری طرف تالہ لگا تھا امبر نے اپنے ہاتھ کو دروازے پر رکھ کر ذرا سزور لگایا تالہ توڑنے کے لئے امبر کا اتنا ہی زور کافی تھا دروازے کا تالہ آواز کے ساتھ ٹوٹ کیا اس آواز نے ویشی حبشی کو جگا دیا اس نے اپنا بھاری گینڈے جیسا سر گھوما کر دروازے کی طرف دیکھا اس کے سامنے امبر کھڑا تھا امبر جھوک کر اس کے قریب آ گیا ویشی حبشی غصے سے تھر تھنانے لگا اس کے حلق سے عجیب عجیب بھیانک آوازیں نکلنے لگیں وہ گھراتے ہوئے امبر کی طرف پڑھا امبر نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کی ویشی حبشی نے چیک مار کر امبر کی گردن کو دبوچ لیا مگر امبر کی گردن تو چٹان سے بھی زیادہ سخت ہو جگی تھی امبر نے اپنے جسم کو ایک جھٹکا دیا ویشی حبشی اچھل کر پرے جا گیرا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے امبر کو تکنے لگا کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی اب امبر نے اس پر حملہ کر دیا امبر نے جست لگائی اور ویشی حبشی کو دونوں ہاتھوں سے فرش پر سے اوپر اٹھا لیا پھر اس کو دو چکر دیے اور پوری طاقت سے آتشتان میں دے مارا ایک خوفناک چیخ کے ساتھ ویشی حبشی آتشتان سے باہر نکلا مگر آگ نے اس کے ساری جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا امبر نے لپک کر اس کے جسم سے جیکٹ کو کھینچ لیا جیکٹ پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گئی اس جیکٹ کی جیب میں گول شیشہ تھا ویشی حبشی لڑکڑا کر آتشتان کے سامنے گر پڑا اس کا جسم آگ میں جل کر سیاہ ہو گیا تھا وہ تڑپ رہا تھا پھر وہ بے حص ہو گیا اور اس کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی امبر نے اسے جھک کر دیکھا وہ ختم ہو چکا تھا امبر جیکٹ کی جیب میں سے شیشہ نکال کر حبشی لڑکی مصرانی کے پلنگ کے پاس آ گیا اس نے ویشی حبشی کے چیکنے چلانے کی آوازیں سن لی تھی جب امبر نے اسے بتایا کہ ویشی حبشی ختم ہو چکا ہے تو مصرانی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا امبر نے اسے گول شیشہ دکھایا یہ دیکھو یہ پرسرار گیبی طاقت والا شیشہ میں اپنے ساتھ لیایا ہوں یہ یقیناً گیبی شیشہ ہے میں اسے گیبی شیشہ ہی کہوں گا مصرانی حیرت سے کبھی امبر کو دیکھتی اور کبھی گیبی شیشے کو امبر نے کہا اب اس کی روشنی میں تم پر کیسے ڈالوں مصرانی نے کہا اس کے پیچھے ایک بٹن لگا ہے اسے دباؤگے تو شیشے میں سے روشنی نکلے گی امبر نے گیبی شیشے کے پیچھے لگا ہوا چھوٹا سا بٹن دبایا تو شیشے میں سے روشنی کا چھوٹا سا دائرہ باہر نکل آیا مصرانی نے کہا اس دائرے کو میرے سینے پر ڈالو امبر نے دائرے کا رخ ہپشی لڑکی مصرانی کے جسم پر ڈالا روشنی کا دائرہ بڑا ہونے لگا پھر لڑکی کا پورا جسم روشنی میں آ گیا اس کے ساتھ ہی لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے جلدی سے کہا بٹن دبا کر روشنی بجھا دو امبر نے روشنی بجھا دی مصرانی پلنگ سے اتر آئی اس نے امبر کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا کر ویشی اپشی کی جلی ہوئی لاش دیکھی تو بولی ہر ظلم کرنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے امبر نے لڑکی کو آرام کرسی پر بٹھا دیا ویشی اپشی کی جلی ہوئی لاش کو کونے میں لڑکا دیا اور خود ایک چوکی پر بیٹھ گیا اور مصرانی سے پوچھا یہ سب کچھ کیا معمہ ہے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو کہاں سے آئی ہو وہ دو سفید دباس والے آدمی کون تھے ان کی دنیا کونسی ہے اور وہ اس ویشی حبشی کا زہر تمہارے جسم میں کیوں داخل کر رہے تھے مصرانی نے کہا میرے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ان کا زہر بیکار ہو گیا ہے اگر تم چار دن بعد یہاں آتی تو میرا کام تمام ہو چکا ہوتا پھر مجھے ان لوگوں سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا لیکن اب میں موت کے موں سے بچ گئی ہوں امبر نے پوچھا مگر یہ کون لوگ تھے اور تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے تھے حبشی لڑکی بولی اس دنیا کو تم اپنی اصلی دنیا سمجھ رہے ہوگی مگر یہ تمہاری اور ہماری اصلی دنیا نہیں ہے بلکہ اصلی دنیا کا اکس ہے ہماری اصلی دنیا جو تیسری ایٹمی جنگ کے بعد تباہ ہو گئی تھی یہاں سے ایک لاکھ نوری سال کے فاصلے پر اسی طرح سورج کے گرد گردش لگا رہی ہے وہ ہماری اصل دنیا ہے یہ دو سفید پوش آدمی مریخ کی مخلوق تھے جب ہماری دنیا ایٹمی جنگ کی وجہ سے تباہ ہو گئی تو مریخ پر سے یہ مخلوق جنوبی کتب کے ایک علاقے میں اتر آئی وہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی ہم ایٹمی جنگ سے اس لیے بچ گئی کہ میرا باپ ہمیں ساتھ لے کر ایک کان کے اندر زمین میں جا چھپا تھا جنگ کے بعد جب ہم اوپر زمین پر آئے تو ہمیں مریخ کی مخلوق نے پکڑ لیا انہوں نے ہم پر تجربے شروع کر دیئے کہ ہم پر ایٹمی تابکاری کا اثر کیوں نہیں ہوا انہوں نے میرے بڑھے ماں باپ کو تو وہیں کان کے اندر قید گر ڈالا اور مجھے اس قیابی شیشے کے ذریعے ہوا میں گائب کر کے اس دنیا میں لے آئے جہاں ہماری دنیا پر گزرے ہوئے واقعات کا ایٹمی تابکاری کی اثرات کو زائل کیا جا سکے امبر حیران ہو کر ہبشی لڑکی مصرانی کی باتیں سن رہا تھا کیا انہوں نے ہماری اصلی دنیا پر بھی کوئی اڈا بنا رکھا ہے ہاں جہاں میرے ماں باپ سونے کی کان میں قید ہیں وہاں انہوں نے ایک خفیہ جگہ پر اپنا اڈا بنایا ہوا ہے وہاں اس مخلوق نے ایک بہت بڑا ایٹمی ریکٹر لگا رکھا ہے جس کی مدد سے یہ ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لینے کا پروگرام بنا رہی ہیں جب ساری بات امبر کی سمجھ میں آگئی تو اس نے مصرانی سے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اصلی دنیا سے ایک لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہیں ہاں مصرانی نے جواب دیا تو ہم وہاں کس طرح پہنچیں گے امبر نے سوال کیا ہبشی لڑکی مصرانی نے کہا یہ جو گیابی شیشہ تمہارے پاس ہے یہی ہمیں ہماری اصلی دنیا میں واپس پہنچا سکتا ہے وہ کیسے امبر نے شیشے کی طرف دیکھ کر کہا گیابی شیشہ اپنے ہاتھ میں لے کر ہبشی لڑکی مصرانی نے کہا یہ دیکھو اس گیابی شیشے کے پیچھے جو بٹن لگا ہے اس کی اوپر ایک سوئی ہے جس کا روخ شمال کی طرف نوے ڈگری کے زاویے پر ہے اس کا روخ ہماری اصلی دنیا کی طرف ہے ہم اس گیابی شیشے کی روشنی کی مدد سے اپنی اصلی دنیا میں واپس جا سکتی ہیں امبر کو خیال ہے کہ اگر وہی اس کی اصلی دنیا ہے تو اسے وہیں جانا چاہیے ہو ساتھ ہے کہ وہاں اس کی ملاقات ماریا ناغ اور کیٹی وغیرہ سے ہو سکی اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ اپنی اصلی دنیا میں جاؤں گا مصرانی نے امبر سے پوچھا مگر کیا یہ دنیا تمہاری اصلی دنیا نہیں ہے تم کون ہو تم نے مجھے اپنے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں امبر نے کہا میرا نام امبر ہے میں ملک مصر کا رہنے والا تھا وہاں سے سیاحت کرتا ملک انگلستان گیا تو ایڈمی جنگ شروع ہو گئی میں ایک زیرے زمین ریلوے سٹیشن میں جا کر چھپ گیا پھر وہاں ایک روشنی ہوئی شاید وہاں نیوٹران بام گرہ تھا پھر مجھے ہوش نہیں رہا جب ہوش آیا تو اس جگہ جھیل کے کنارے پڑا تھا جس کو تم ہماری اصلی دنیا کا عقص کہہ رہی ہو اس کے علاوہ امبر نے حبشی لڑکی کو کچھ نہ بتایا کچھ بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی حبشی لڑکی مصرانی نے کہا میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مریخ کی مخلوق کو ہمارے بارے میں کسی طرح معلوم ہو جائے امبر نے کہا میں بالکل تیار ہوں تم یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا حبشی لڑکی مصرانی اٹھ کر کھڑی ہو گئی پھر وہ امبر کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی یہاں اس نے امبر کو خالی دیوار کے سامنے اپنے قریب کھڑا کر لیا اور گیبی شیشے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا بٹن دبا دیا گیبی شیشے میں سے روشنی کا دائرہ نکل کر سامنے دیوار پر پڑا یہ دائرہ بڑا ہوتے ہوتے انسان کے سائز کا ہو گیا تو مصرانی نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کر اس دائرے میں داخل ہو جاؤ خبردار گھبرانا بلکل نہیں روشنی میں آتی ہی اپنے آنکھیں بند کر لینا اگر آنکھیں کھلی رہیں تو آنکھیں جل جائیں گی اب میرے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر چلو امبر کا ہاتھ مصرانی کے ہاتھ میں تھا گیبی شیشہ مصرانی نے امبر کو دے کر کہا اسے اپنے ہاتھ میں ہی تھامے رکھنا وہ دونوں دیوار پر بنے ہوئے روشن دائرے میں داخل ہو گئی دائرے کے روشنی میں آتے ہی امبر نے بھی مصرانی کے ساتھ آنکھیں بند کر لی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم روئی کی طرح ہلکہ ہو کر ہوا میں اوپر کو اڑنے لگا ہے اس وقت امبر اور مصرانی کے جسم بلکل سفید ہو کر روشنی کے ذروں میں تبدیل ہو گئی تھی پھر وہ غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی روشنی بھی دیوار پر سے غائب ہو گئی امبر نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی مصرانی نے اسے تعقید کر دی تھی کہ جب تک اس کے پاؤں دوبارہ زمین پر نہ لگیں وہ اپنی آنکھیں ہرگز نہ کھول لیں فضا میں کچھ دیر رہنے کے بعد امبر نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں کسی سخت جگہ سے جا کر لگ گئی ہیں امبر نے آشتہ سے پوچھا مصرانی اب میں آنکھیں کھول لوں ہاں امبر آنکھیں کھول لو امبر نے آنکھیں کھول دی کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک اونچی پہاڑی کی ڈھلان کے پاس زمین پر کھڑا ہے مصرانی بھی اس کے پاس ہی کھڑی ہے دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا ہے مصرانی ہم کس ملک میں ہیں ہبشی لڑکی مصرانی نے کہا امبر یہ ہماری اصلی دنیا کے ملک افریقہ کا جنوبی علاقہ ہے اس پہاڑی کے پیچھے وہ کان ہے جس کے اندر مریخ کی مخلوق نے میرے بڑھے ماں باپ کو قید کر رکھا ہے اور مریخ والوں نے ایٹمی ریاکٹر کس جگہ لگا رکھا ہے امبر کے اس سوال پر مصرانی نے کہا ان کا ایٹمی ریاکٹر یہاں سے تھوڑی دور ایک جنگل میں زمین کے اندر بنا ہوا ہے مگر میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں پھر وہ پریشان سی ہو کر بولی کان کے باہر مریخ کے آدمیوں کا زبردست پہرہ لگا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں لگا ہوا کفیہ رڈار ہمارے بارے میں ان کو خبر کر دے اس لئے ہمیں دوسری طرف سے ہو کر سونے کی کان کے پچھوارے جانا چاہیے کیا تم یہ راستہ جانتی ہو امبر نے پوچھا مجھے اس سارے علاقے کا بتا ہے مصرانی نے امبر کو ساتھ لیا اور وہ دونوں پہاڑی کے جنوب مشرقی علاقے کی طرف سے ہو کر اس کی چڑھائی چڑھنے لگے پہاڑی کے اوپر کہیں کہیں بلاند جنگلی جھاڑیاں گی ہوئی تھی مصرانی نے ان جھاڑیوں میں چھپ کر دوسری جانب دیکھا امبر بھی اس کے پاس ہی چھپ کر دوسری طرف دیکھ رہا تھا دوسری طرف نیچے وادی میں ایک جگہ ٹیلے میں ایک سرونگ کا دروازہ تھا جس کے باہر امبر نے دو سفید پوش آدمی کو دیکھا کہ ہاتھوں میں لیزر کرنے لئے پہرہ دے رہی تھی مصرانی نے آہستہ سے کہا دیکھو مریخ کی مخلوق کان کے دروازے پر پہرہ دے رہی ہے ہم کان کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہمیں ٹیلے کے پیچھے سے اندر جانا ہوگا امبر نے پوچھا کیا ٹیلے کے پیچھے بھی کان میں داخل ہونے کا کوئی راستہ ہے ہاں حبشی رڑکی مصرانی بولی یہ بہت پرانا راستہ ہے جب اس کان سے سونا نکلا کرتا تھا تو اس راستے سے کان میں رس رس کر جمع ہونے والا پانی باہر پھینکا جاتا تھا اب اس کان سے پانی نہیں ٹپکتا ایٹمی تابکاری نے اس پانی کو خوشک کر دیا ہے میرے ساتھ چلو کہیں ادھر بھی پہرے دار نہ ہوں امبر نے کہا میرا خیال ہے ادھر شاید کوئی نہیں ہوگا اور اگر ہوا بھی تو دیکھا جائے گا پھر وہ امبر کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی تم نے ویشی خونخار کو جس طرح سے حلاق کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی تمہارے اندر زبردست طاقت ہے لیکن خبردار مریخ کی مخلوق کے سامنے آنے کی گلتی نہ کر بیٹھنا ان کی طاقت کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے امبر بھی جواب میں مسکرائی وہ ٹیلے سے اترے اور اس کے پیچھے سے ہو کر پانی کے خوشک نالے کے دھانے کی طرف چلنے لگے یہاں جگہ جگہ سیاہ پتھروں کے بڑے بڑے ڈلے پڑے ہوئے تھے ہر طرف ویرانی اور خاموشی تھی اگرچہ دوپہر کا وقت تھا مگر آسمان پر سیاہ بادل گھرے ہوئے تھے اور لگتا تھا کہ ابھی آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی جب وہ کان کے خفیہ نالے کے قریب پہنچے تو آسمان پر بجلی چمکی اور زور سے بادل کر جا مسرانی نے امبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے ذرا پیچھے کھینچ لیا کیونکہ کچھ فاصلے پر پانی کے خوشک نالے کے موں پر ایک مریخی پہرے دار لیزرگن ہاتھ ملیے مہا پہرہ دے رہا تھا ماتا دیوی کا گد مریخی پہرے دار چل پھر کر پہرہ دے رہا تھا امبر اور مسرانی سیاہ پتھروں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے امبر نے مسرانی کے کان کے پاس مولا کر کہا میں جا کر اسے کابو کرتا ہوں تم یہاں ٹھہرو اس سے پہلے کہ حبشی رڑکی مسرانی تھی ابھی تک وہ بڑے اتمنان سے خوشک نالے کے دھانے پر ٹہل کر پہرہ دے رہا تھا امبر رینگتا ہوا اس کے اکب میں جا پہنچا امبر کی سکیم یہ تھی کہ وہ اچانک پیچھے سے حملہ کر کے پہرے دار کو بے بس کر دے گا مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مریخی پہرے دار کے سینے پر ایک خفیہ رڑار لگا ہے جو اسے امبر کے بارے میں خبردار کر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا جو ہی امبر پیچھے سے رینگتا رینگتا رڑار کی رینج میں پہنچا مریخی پہرے دار کے سینے پر لگا ہوا ننہ سا رڑار سگنل دینے لگا پہرے دار نے پلٹ کر پیچھے دیکھا کہ ایک انسان زمین پر رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہے امبر نے پہرے دار کو پلٹ کر اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تو مریخ کے پہرے دار پر حملہ کرنے کے لئے لپکا مگر اس سے پہلے کہ امبر حملہ کرتا مریخ کا پہرے دار اس پر اپنی لیزر گن فائر کر چکا تھا لیزر گن میں سے ایک سفید باریک روشنی کی دھار نکل کر امبر کے سینے پر پڑی امبر کا خیال تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا مگر اس روشنی کی شہانے امبر کو ایک دھکا لگایا امبر اچھل کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا مصرانی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی امبر کو مریخی پہرے دار کے فائر سے امبر بے ہوش تھا پہرے دار نے اسے اٹھا کر کاندے پر ڈالا اور اندر لے گیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے چیف کے سامنے کھڑا تھا امبر زمین پر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا ایٹمی ریاکٹر کے چیف نے امبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کو ہوش آئے تو یورینیم کی کان میں لے جا کر دوسرے حبشیوں کے ساتھ کام پر لگا دو ہمیں زیادہ سے زیادہ غلاموں کی ضرورت ہے پہرے دار نے امبر کو اٹھایا اور زمین دوز ایٹمی ریاکٹر کے ایک گھونکتے ہوئے پٹے پر ڈال دیا یہ پٹہ آگے کو چل رہا تھا امبر کو اس پٹے نے ایک تاریخ سرنگ میں سے نکال کر کھلی جگہ پر لا کر ڈال دیا یہاں مریخ کی مخلوق کے چار انچے لمبے آدمی سفید خلائی سوٹ پہنے ہاتھوں میں ہنٹر لیے کھڑے تھے سامنے ایک بیرک تھی جس کے برامدے میں پندرہ بیس سبشی غلام زنجیروں میں جکڑے سار جھکائے خاموش بیٹھے تھے امبر کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر برامدے میں دوسرے غلاموں کے پاس ڈال دیا گیا کسی غلام نے امبر کی طرف نہ دیکھا وہ جانتے تھے کہ یہ بھی کسی جگہ سے پکڑ کر لائے ہوا غلام ہے جو ان کے ساتھ یورینیم کی کانوی کام کرتے کرتے مر جائے گا ان غلاموں کو دن میں ایک بار کھانا ملتا تھا ان کے سیاہ جسم کمزور ہو رہے تھے چہرے پر موت کے سائے رکس کرتے تھے امبر کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئی اس نے اپنے ارد گرد سیاہ فام غلاموں کو دیکھا تو ایک غلام سے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور انہیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے ایک بڑھے سیاہ فام حبشی غلام نے جس کا نام کیتو تھا آہستہ سے سر گھوما کر اپنی مردہ زرد آنکھوں سے امبر کو دیکھا اور کمزور آواز میں کہا بیٹا ہم غلام ہیں تم بھی غلام ہو اب تم بھی ہمارے ساتھ یورینیم کی کان میں جانوروں کی طرح کام کرو گے امبر خاموش نظروں سے بڑھے حبشی کو تک رہا تھا بڑھے نے آہ بھر کر کہا ہم بہت جلد مر جائیں گے تم بھی ایک روز مر جاؤ گے اور تمہارا جسم کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے گا تاکہ جنگلی درندے اسے نوچ نوچ کر کھاتے نہیں امبر بولا تمہارا نام کیا ہے بابا کیتو بڑھا حبشی بولا میرا نام کیتو ہے تم کے یہ لوگ کہاں سے پکڑ لائی ہیں امبر نے کہا میں جنگل میں جا رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے میں بے ہوش ہو گیا تھا کیتو بابا یہ کون سا سیارہ ہے بڑھے حبشی غلام نے کہا کیا تم کسی دوسرے سیارے سے آئے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ہماری اپنی زمین ہے اور ہم جنوبی افریقہ کے آخری کونے والے ملک میں ہیں امبر کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی اپنی اصلی دنیا ہی ہے اب اسے حبشی لڑکی مصرانی کا خیال آیا کہ اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد وہ کہاں گئی ہوگی بڑھا حبشی بولا ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایٹمی جنگ میں مر جاتے تو اچھا تھا ایک دوسرا حبشی غلام آہستہ سے کہنے لگا تب نہیں مرے تو اب مر جائیں گے آخر اس دوسری دنیا کی مخلوق کا ظن کب تک برداشت کر سکیں گے امبر نے سوال کیا کیا یہ دوسری دنیا کی مخلوق ہے ہاں بڑھا حبشی بولا یہ مریخ سے آئے ہیں یا انہوں نے زمین کے اندر لیبارٹی بنا رکھی ہے ہمارے ملک سے یہ یورینیم نکال کر اپنے سیارہ مریخ پر لے جا رہی ہیں امبر کو مصرانی کے ماں باپ کا خیال آ گیا مصرانی اپنے ماں باپ کی تلاش میں اس کے ساتھ یہاں آئی تھی امبر نے بڑے حبشی سے اس سونے کے کان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا سونے کی ایک کان یہاں سے دور جنگل میں ہے وہاں بھی کچھ سیاہ فام غلام کام کرتے ہیں امبر خاموش ہو گیا اس نے اپنی طاقت آزمانی چاہی کے دیکھے اس کی طاقت کہیں لیزر کے فائر سے ختم تو نہیں ہو گئی امبر نے اپنے ایک پاؤں کی بیڑی کو ہاتھ میں پکڑ کر تھوڑا سا زور لگا کر پیچھے کو کھینچا تو وہ کھل گئی امبر نے خدا کا شکر ادا کیا اس کی طاقت موجود تھی اب اسے وہاں سے فرار ہونا تھا اسے معلوم تھا کہ مریخی پہرے داروں کی گن فائر سے وہ بے ہوش ہو جائے گا امبر کو ایک یہ بھی حوصلہ تھا کہ گیابی شیوشا اس کی جیب میں ابھی تک موجود ہے جس کی روشنی ڈال کر وہ غائب ہو سکتا ہے مگر وہ مصرانی کو کیلہ چھوڑ کر وہاں سے غائب نہیں ہونا چاہتا تھا اس لیے وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا اس نے اپنے پاؤں کی لوہے کی بیڑی کو وہی جمع دیا بڑے حبشی غلام کیتو نے امبر کو اپنے پاؤں کی بیڑی کو ہلاتے دیکھا تو گردن گھما کر کہنے لگا یہ لوہے کی بیڑیاں ہیں تم خالی ہاتھوں سے سے کبھی نہیں گار سکتے اب یہاں سے بھاگنے کا خیال دل سے نکال دو تمہیں ہمارے ساتھ ہی ایک روز کان میں یورینیم کھوڑتے کھوڑتے مر جانا ہے بڑا حبشی آب آر کر خاموش ہو گیا اتنے میں اونچے لمبے مریخی ہنٹر والے نے ہنٹر کو زور سے جھٹکا فضاء میں ایک پٹاخا سا پھٹا سارے حبشی غلام سہم کر اسے تکنے لگے اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ غلاموں کو کان میں پہنچا دیا جائے کھلی ہوا میں چند لمحے سانس لینے کے بعد زنجیروں میں جکڑے غلاموں کو ایک بڑے ٹرک میں ڈال کر وہاں سے تھوڑی دور یورینیم کی کان میں پہنچا دیا گیا امبر بھی ان کے ساتھ ہی تھا اس کان میں زمین کی نیچے غلام پہاڑی دیواروں کو دائنامائٹ لگا کر اڑاتے پھر اس میں سے یورینیم سے مٹی کے بڑے بڑے ڈلے اٹھا کر ٹرولی میں ڈالتے جاتے ٹرولی بھر جاتی تو اسے غلام کھینچ کر کان کے باہر پہنچا دیتی امبر خاموشی سے غلام بن کر ان کے ساتھ کام کرنے لگا شام تک امبر دوسرے غلاموں کے ساتھ کان میں کام کرتا رہا اس کے بعد انہیں پینے کو پانی دیا گیا اور پھر کان سے باہر نکال کر کھلی ہوا میں بٹھا دیا گیا نیم اردہ حبشی غلام پسینے میں نہا رہے تھے شام کا اندھیرہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا پہرے دار چند گز کے فاصلے پر ٹرک کے پاس کڑے تھے پھر سارے غلاموں کو ٹرک میں بٹھا دیا گیا تاکہ انہیں کوٹریوں میں لے جا کر بند کر دیا جائے امبر نے سوچا کہ اب اسے راستے میں فرار ہو جانا چاہیے یہ ٹرک اوپر سے کھلا تھا امبر نے بڑھے حبشی سے کہا اگر تم جاہو تو میں تمہاری زنجیریں توڑ کر آزاد کرا سکتا ہوں کیا تم یہاں سے بھاگنا پسند کرو گے دوسرے غلاموں نے یہ بات سنی تو کچھ نہ بولے بڑھا ابشی بھی خاموش رہا تھوڑی دیر بعد تھنڈا سانس بھر کر بولا بھاگنے سے کیا ہوگا یہ لوگ ہمیں پھر پکڑ کر لے آئیں گے اب ہمیں اسی جگہ مرنا ہے مگر تم یہ لوہے گی زنجیر کیسے توڑ سکو گے امبر نے مسکرا کر کہا یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ٹرک جنگلی راستے پر چلا جا رہا تھا اس کی رفتار کافی تیز تھی امبر نے پاؤں کی بیڑی کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا بیڑی ٹوٹ گئی سارے غلام پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے وہ اسے کوئی آسمانی دیفتہ سمجھ رہے تھے امبر نے اپنے دوسرے ہاتھ کی بیڑی بھی توڑ دی اس کے بعد اپنی گردن میں پڑی ہوئی زنجیر کو توڑ دیا اب وہ آزاد تھا اس نے حبشی غلاموں کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا گارڈ ٹرائیور کے ساتھ بیٹھا ہے اگر تم چاہو تو میں تمہاری زنجیریں بھی توڑ سکتا ہوں غلاموں نے سر جھکا دیے اور تھنڈی آہیں بھرنے لگے بڑے حبشی نے کہا بیٹا اب ہمیں فرار ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی تم جوان ہو نئے نئے آنکھ اید ہوئے ہو تمہارے اندر بھی طاقت ہے تم فرار ہو جاؤ امبر نے دیکھا کہ ٹریک جنگل میں ایک ایسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس کی ایک جانے پہاڑ کی دیوار تھی اور دوسری طرف ایک ہری بھری خاص والی ڈھلان تھی جہ دور تک چلی گئی تھی امبر نے غلاموں کو سلام کیا اور اپنے آپ کو چلتے ٹریک سے سڑک کی ڈھلان پر گرا دیا وہ اونچی جنگلی گھاس میں دور تک لڑکتا چلا گیا جنگل کے درختوں پر اندھیرہ چھا رہا تھا امبر ایک جگہ رک گیا اس نے اٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا وہ اونچے اونچے گھنے درختوں والے جنگل کے کنارے پر کھڑا تھا اس جنگل میں تاریخی پھیل رہی تھی اس نے اوپر کی طرف نگاہ دھوڑائی دور پہاڑی کی بل کھاتی سڑک پر وہ ٹرک جا رہا تھا جس میں سے اس نے چھلانگ لگائی تھی امبر کے دل میں ناغ ماریا کیٹی اور تھیسونگ کا بھی خیال تھا کہ خدا جانے وہ کس جگہ پر ہوں گے کس حال میں ہوں گے اور ان سے کہاں ملاقات ہوتی ہے لیکن اس وقت امبر کے دل میں ہبسی لڑکی مصرانی کا خیال زیادہ نمائیا تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ آئی تھی اور اسے اپنے بڑھے ماباب سے ملنا تھا امبر جنگل میں داخل ہو گیا کہ شاید وہاں مصرانی کسی جگہ چھپی بیٹھی ہو رات ہو گئی جنگل میں گہری تاریخی چھا گئی امبر چلتا گیا جنگل ختم ہونے میں نہ آتا تھا جنگل سنسان تھا نہ وہاں کوئی جنگلی دھرندہ اسے ملا اور نہ درختوں پر کوئی پرندہ ہی بول رہا تھا ایٹمی جنگ کے بعد خدا جانے پرندے اور دھرندے کہاں گائب ہو گئی تھے شاید وہ بھی دوسرے بدقسمت انسانوں کے ساتھ مر گئی تھے جب چلتے چلتے امبر کو کافی دیر ہو گئی تو وہ ایک جگہ درختوں میں بیٹھ کیا یہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا نالا بہ رہا تھا اس نے جیب سے گول شیشہ نکال کر دیکھا اندھیرے میں وہ اسے اچھی طرح دیکھ سکتا تھا شیشے کے پیچھے ڈائل پر کتنے ہی ہنسے اور ڈگریوں کے نشان بنے ہوئے تھے امبر کوئی چونکہ معلوم نہیں تھا کہ وہ سوئی کو کون سے ہنسے پر رکھے تو گائب ہو کر مصرانی سے مل سکتا ہے اسی لئے یہ شیشہ ابھی تک اس کے کسی کام کا نہ تھا پھر بھی اس نے شیشے کو جیب میں سنبھال کر رکھ لیا اور درخت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی کتنے ہی سال ہو گئے تھے وہ سویا نہیں تھا اس نے سوچا کہ موقع بھی مل گیا تو کیوں نہ وہ تھوڑی دیر نین کے مزے لے اس نے نین کا خیال کیا اور وہ اسی رمحے سو گیا جب مصرانی امبر کو گرتے دیکھ کر وہاں سے دوڑی تو اس نے پیچھے بھی پلٹ کرنا دیکھا وہ سمجھ گئی تھی کہ کسی خفیہ رڈار کے ذریعے مریخ کے پہرہدار نے امبر کو اپنے پیچھے آتا دیکھ لیا تھا اور اس پر حملہ کر دیا وہ تو یہ سمجھی ہوئی تھی کہ اس کا ساتھی امبر لیزر گن کے فائر سے مر گیا ہے اور اب وہ اکیلی رہ گئی ہے چنانچہ وہ دوڑتی چلی گئی ایک گہری کھڑ میں پہنچ کر وہ سخت تھک گئی اور جھاڑی کے پیچھے چھپ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کے پیچھے کوئی مریخی سپاہی نہیں آ رہا تھا انہیں حبشی لڑکی کا علم نہیں تھا مصرانی کمبر کی موت کا سخت صدمہ ہوا تھا مگر وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی اگر وہ آگے بڑھتی تو مریخی پہرے دار اسے بھی فائر کر کے حلاق کر ڈالتا تھوڑی دیر سستانے کے بعد مصرانی اٹھی اور جھاڑیوں میں سے گزرتی کھڑ سے باہر آ گئی ابھی دن کی روشنی باقی تھی سورج مغرب میں پہاڑ کے اوپر جھوک گیا تھا مصرانی کو اس کان کا پتا نہیں تھا جہاں اس کے ماں باپ قید تھے وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ مریخ کی مخلوق کے زیر زمین ایٹمی ڈیکٹر کے قریب ہی جو جنگل ہے اس جنگل میں کہیں سونے کی کان ہے اگرچہ مصرانی اس علاقے کو جانتی تھی مگر سونے کی کان اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی یہ کان ایک عرصہ ہوا بند کر دی گئی تھی اسے علم نہیں تھا کہ مریخ کی مخلوق نے اس میں دوبارہ سونا نکالنا شروع کر دیا تھا اس کی بائیں جانب ویران میدان تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا بائیں ہاتھ کو سنگلاخ چٹانی تھی آگے دور سے ایک دریا نظر آ رہا تھا یہ اس علاقے کا منشور دریا تھا مصرانی کو معلوم تھا کہ دریا پار ویران علاقہ ہے جو دو سمندر تک پھیلا ہوا ہے مصرانی نے چٹانوں کی طرف چلنا شروع کر دیا اس کے باپ نے ایک بار کہا تھا کہ سونے کی کان جہاں پر ہے وہاں بڑی بڑی چٹانوں کے پاس ہی ایک جنگل ہے اس جنگل میں سونے کی کان ہے مصرانی اس خیال سے ان چٹانوں کی طرف جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے سونے کی کان والا جنگل ان چٹانوں کی دوسری طرف ہو اس کو اپنے مہاباپ کی یاد ستا رہی تھی چلتی چلتی جب وہ چٹانوں کے قریب پہنچی تو اسے ان چٹانوں کے پیچھے گھنے سرسبز جنگل کے درخت نظر آئے وہ بڑی خوش ہوئی کہ ہو سکتا ہے سونے کی کان اس جنگل میں ہو یہ چٹانے بڑی ٹراؤنی تھی بچپن میں بھی مصرانی ان چٹانوں کی طرف آتے ہوئے ڈرہ کرتی تھی کیونکہ اس کے دادا جان کہا کرتے تھے کہ ان چٹانوں میں بدروہیں رہتی ہیں اس وقت بھی مصرانی ان چٹانوں کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی لیکن اپنے ماں باپ کی محبت اسے چلنے پر مجبور کر رہی تھی کیونکہ سونے کی کان والا جنگل ان چٹانوں کے اکب ہی میں تھا جب وہ چٹانوں کے پاس آئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا یہ ایک کالی سیاہ چٹانے تھی جن کی چوٹیاں نوکیلی تھی اور وہاں موت جیسا سنناٹا چھایا ہوا تھا چٹانوں کو دیکھ کر خوف آتا تھا ہبشی لڑکی مصرانی کو یوں لگا جیسے چٹانے بھی اسے پتھریلی نگاہوں سے گھو رہی ہیں اسے اپنے دوست امبر کا خیال آنے لگا کاش اس وقت وہ اس کے ساتھ ہوتا مگر اس کے خیال کے مطابق تو امبر مر چکا تھا امبر کو یاد کر کے مصرانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کتنا بہادر نوجوان تھا اس نے اسے موت کے مو سے نکالا تھا مگر اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکا مصرانی دو انچی انچی چٹانوں کے درمیان سے گزر رہی تھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے سیاہ چٹانے اس کے اوپر جھک رہی ہیں وہ سہم کر ایک طرف ہٹ گئی لیکن یہ اس کا وہم تھا چٹانے اپنی جگہ پر کھڑی تھی جب انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اسے ہر طرف ڈراؤنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ انسان کو کسی چیز سے خوف نہیں کھانا چاہیے اور ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے مگر مسرانی ایک کمزور دل کی لڑکی تھی وہ ایک دہشتناک فضاء سے نکل کر آئی تھی اور اب قدم قدم پر ڈر رہی تھی وہ ان دو چٹانوں سے باہر نکلی تو سامنے ایک اور چٹان کھڑی تھی اس چٹان کے اوپر ایک گد بیٹھا اپنی گردن نیچے کیے ہفسی لڑکی مسرانی کو گھو رہا تھا مسرانی تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے گزرنے لگی تو گدنے ایک چیخ ماری اور پھر پھڑاتا ہوا مسرانی کے سر کے اوپر آ کر اپنے بڑے بڑے جہازی پر پھیلا دیئے ہفسی لڑکی مسرانی چیخ مار کر پیچھے کو دوڑی گدنے اسے اپنے پنجمے جکڑ کر اوپر اٹھا لیا خوف کے ماری مسرانی بے ہوش ہو گئی گد اسے اڑاتی ہوئی چٹانوں کی دوسری جانب ایک گار کے دھانے پر لے آئی یہاں گدنے اپنے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکالی اس چیخ کی آواز کے ساتھ ہی گار کے آگے پڑا ہوا بھاری پتھر پیچھے ہٹ گیا گد مسرانی کو پنجمے دبوچے گار میں داخل ہو گیا یہ گار کافی بڑا تھا مگر یہاں کالا سیاں دھیرا چھایا تھا گد گار کے اندر اڑتی چلی گئی آگے گار میں ایک جگہ دروازہ آ گیا جس کی دونوں جانب مشالیں جل رہی تھیں دو انچی لمبی سخت چہروں والی سیاہ فام حبشی عورتیں تلواریں ہاتھوں میں لیے اس دروازے کے باہر پہرہ دے رہی تھیں گد نے مسرانی کو اپنے پنجو سے نکال کر وہاں دروازے کے آگے ڈال دیا اور چیخ مار کر واپس اڑ گئی مسرانی وہاں بے ہوش پڑی تھی پہرے دار حبشی عورتوں نے جھک کر مسرانی کو دیکھا ان کے کرخت چہروں پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی اور وہ بے ہوش مسرانی کو اٹھا کر دروازے کے اندر داخل ہو گئی دوسری طرف پتھر کی سیڑیاں نیچے اترتی تھی حبشی عورتوں میں سے ایک نے مسرانی کو اپنے کاندے پر ڈال رکھا تھا دوسری آگے آگے سیڑیاں اترنے لگی سیڑیاں ختم ہوئی تو ایک دالان سا آگیا جہاں بڑے بڑے سیاہ ستون اوپر چھتک چلے گئی تھے وہ دالان سے بھی گزر گئی آگے ایک دوسرا دالان آگیا جس کی دونوں جانب جگہ جگہ مشالیں روشن تھی اور یہاں بھی انچی لمبی کرخت چہروں والی حبشی عورتیں تلوارے ہاتھوں میں لئے چپ چاپ کھڑی پہرہ دے رہی تھی بے ہوش مسرانی کو کاندے پر اٹھائے حبشی عورتیں اس دالان سے بھی گزر گئیں اب ان کے سامنے ایک محرابدار دروازہ تھا جس کے سامنے ایک چھوٹے سے چبوترے میں آگ روشن تھی آگ کے گلابی شولے اوپر کو اٹھ رہی تھے تین حبشی عورتیں یہاں آگ کے آگے ہاتھ باندے سر جھکائے بیٹھی تھی انہوں نے فوراں اٹھ کر دروازہ کھول دیا مسرانی ابھی تک بے ہوش تھی دروازے میں سے گزرنے کے بعد دونوں حبشی عورتیں مسرانی کو لے کر ایک گول کمرے میں آگئی یہاں زمین پر شیر کی کھال بیچھی تھی ان عورتوں نے مسرانی کو شیر کی کھال کے بستر پر لٹا کر رسی سے اس کے ہاتھ پیر جکڑ دیے اور باہر آ کر آگ کے سامنے بیٹھی ہوئی عورتوں کو ایک خاص اشارہ کیا ان عورتوں نے سر جھکا دیا جیسے ان کے اشارے کا مطلب سمجھ گئی ہو دونوں حبشی عورتیں وہاں سے چلی گئیں محراب بھی دروازے کے باہر بیٹھی عورتوں میں سے دو اٹھیں اور تلوار لے کر دروازے کے آگے کھڑی ہو گئیں جو حبشی عورتیں مسرانے کو اٹھا کر وہاں لائی تھی ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا لاکھی میں ماتا دیوی کو خوشکبری سنانے جا رہی ہوں تم پہرا سخت کر دینا اگر یہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ماتا دیوی ہمارا سر کلم کروا دے گی دوسری حبشی عورت بولی لاچی تم فکر نہ کرو انچی لمبی حبشی عورت لاکھی ایک طرف کو مڑ گئی اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اس زمین دو سرنگ میں وہ جہاں سے گزرتی پہرا دیتی حبشی عورتیں جھک کر سلام کرتی یہ ساری کی ساری حبشی عورتیں انچی لمبی تھی اور ان کے چہرے کرخت اور سنگ دل لگتے تھے حبشی عورت لاچی ایک جگہ غار کی سیڑھیوں اتر کر بہت بڑے ہال کمرے میں داخل ہو گئی یہاں دونوں جانب دیوار کے ساتھ انچے قد کی حبشی عورتیں دونوں ہاتھ سینے پر باندے سار جھکایا دب سے کھڑی تھی لاچی ان کے درمیان سے گزرتی گئی سامنے بارہ ستون کھڑے تھے ان ستونوں کے آکے زمین سے سنگ مرمر کی سیڑھیوں کا ایک چبوترہ اوپر کو اٹھا ہوا تھا جس پر سرک پتھر کی چھتری پڑی ہوئی تھی اس چھتری کے نیچے سرک پتھر کا تخت بیچھا تھا تخت پر ایک بڑھی عورت آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اس بڑھی عورت کی عمر دو سو برسے کم نہیں ہوگی اس کی بھووں کے بال بھی سفید ہو کر آنکھوں کے آگے لٹک رہے تھے سر کے سفید بال روئی کے گالے بن گئے تھے چہرے پر بے شمار جھوریاں پڑی ہوئی تھی اس نے سرک چادر اور رکھی تھی مگر اس میں سے اس کے جسم کی ہڈیوں کے کونیں باہر کو نکلے ہوئے تھے اس کا بڑھا سر آہستہ آہستہ ہل رہا تھا مگر اس کے آنکھوں میں ایسی تیز اور سرک چمک تھی کہ اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی یہ ماتا دیوی تھی جو قبیلے کی دیوی تھی دو کالے سیاہ بلے اس کے دائمائیں بیٹھے اپنے زرد دانت نکالے گڑا رہے تھے ابشی عورت لاچی تخت کے سامنے جا کر دوزانو ہو گئی اس نے گردن پر جھک کر سینے پر ہاتھ باندھ لئے ماتا دیوی نے آنکھیں اوپر اٹھائے بغیر کامتی ہوئی بڑھی آواز میں پوچھا کیا خبر لائی ہو لاچی لاچی نے عدب سے کہا ماتا دیوی تم پر اگنی دیوی مہرمان ہو میں تمہارے لئے خوشخبری لائی ہوں ماتا دیوی نے اب بھی کر دن اوپر نہ اٹھائی ویسے ہی کپ کپ آتی آواز میں سوال کیا میرے لئے تم کیا خوشخبری لائے سکتی ہو میری عمر دو سو برس کی ہو گئی ہے اگنی دیوی مجھے موت بھی نہیں دیتی مجھے میری ہمشکر لڑکی کبھی نہیں ملے گی لاچی نے خوشی بھری آواز میں کہا ماتا دیوی اگنی دیوی تجھے مبارک ہو ہمیں تمہاری ہمشکر لڑکی مل گئی ہے بڑھی خوشت ماتا دیوی نے گردن اٹھائی اور اپنے لرزتے ہڈیوں کے دھانچے جیسے ہاتھوں سے اپنی انکھوں کے آگے آئے ہوئے بھوموں کے سفید بال پیچھے کو ہٹا کر لاچی کو دیکھا اور سوکھے مریل ہونٹ ہلائے ماتا دیوی کے موں میں ایک دانت بھی نہیں تھا لاچی کیا تم سچ کہہ رہی ہو لاچی نے کہا ماتا دیوی مقدس گد کبھی دھوکہ نہیں کہا سکتا مقدس گد نے آپ کو جوانی میں دیکھا ہے آپ کو اس کی شکل یاد ہے وہ ابھی ابھی جنگل سے ایک ایسی غوبصورت لڑکی کو اٹھا کر لائے ہے جس کی شکل آپ سے بلکل ملتی ہے ماتا دیوی ایک پل کے لیے ساکیت ہو گئی پھر اس کے پوپلے موں والے ہونٹ مسکراتے ہوئے پھیل گئے اس نے کہا لاچی تم سچ کہہ رہی ہو جی ہاں ماتا دیوی آپ کی کنیز کبھی آپ کے سامنے چھوٹ نہیں بول سکتی آپ کی ہمشہ کا لڑکی کو ہم نے بند کر کے رکھ لیا ہے بڑھی ماتا دیوی کی سرکھ آنکوں کی چمک تیز ہو گئی جیسے اس میں سے آگ کے شولے نکلنے لگے تھے اس نے اپنا سوکھا مریل بازو آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا اور کھڑ کھڑاتی آواز میں کہا مقدس رسم کی تیاری کی جائے اس اعلان کے ساتھ ہی وہاں کھڑی تمام انچی لمبی حبشی عورتوں نے خوشی کے نعرے بلند کیے اور چبوترے کے سامنے آ کر ماتا دیوی کی تعریف میں رکس کرنے لگی لاچی تین بار ماتا دیوی کے آگے جھوکی اور الٹے پاؤں چبوترے سے نیچے اترنے لگی زمین کے اندر جٹانوں کے نیچے ماتا دیوی کے عورتوں کی سلطنت میں ایک جشن برپا ہو گیا سب سے نیچلے گھار میں چار مقدس ستونوں کے درمیان آگ روشن کر دی گئی بڑھی ماتا دیوی کے تخت کو ہبشی عورتیں کاندے پر اٹھا کر لائیں تخت کو آگ کے سامنے رکھ دیا گیا آگ میں خوشبودار جڑی بوٹیاں ڈالی جانے لگیں ہر طرف خوشبویں پھیل گئیں کالی سے لمبی لمبی ہبشی عورتیں تلواریں اور مشالے لئے چاروں طرف کھڑی ہو گئیں کچھ عورتوں نے رکس کرنا شروع کر دیا ایک عورت نے کڑچے میں سلکتی خوشبویں لے کر ماتا دیوی کے تخت کے ارد گرد ساتھ چکر لگائیں وہ آہستہ آہستہ ہل رہی تھی اور پوپلے مو سے کچھ بڑھ بڑھا رہی تھی اتنے میں ایک طرف سے شور بلند ہوا ساتھ ہبشی عورتیں ایک تخت اٹھائی لیا آ رہی تھی اس تخت پر عمر کی دوست ہبشی لڑکی مصرانی بھی ہوش پڑی تھی اس لڑکی کو لاکر بڑھی ماتا دیوی کے سامنے ڈال دیا گیا بڑھی دیوی نے اپنی سفید بھووں کو کامتے ہاتھوں سے پرے ہٹا کر مصرانی کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور اس کا جھوریوں بھرا چہرہ خوشی سے پھیل سا گیا اس نے مصررت سے لرستی کمزور سی آواز میں کہا یہ میری ہمشکل ہے ماتا دیوی پھر سے جوان ہو جائے گی ہال کمرے میں چبوترے کی آگ تیز کر دی گئی بے ہوش ہبشی لڑکی مصرانی کو لمبی ترنگی ہبشی عورتوں نے اٹھا کر بڑھی ماتا دیوی کے تخت کے آگے ایک بانس کے سٹریچر پر رکھ دیا تخت کے اوپر سے ایک فلادی تاروں سے بندہ ہوا تخت نیچے لٹکا دیا گیا خادماؤں نے بڑھی ماتا دیوی کو اٹھا کر اس لٹکتے ہوئے تخت پر بٹھا دیا بے ہوش لڑکی مصرانی کو بڑھی ماتا دیوی کے سامنے جھولتے تخت پر لٹا دیا گیا ماتا دیوی نے اپنی سرکھ چادر اس کے اوپر ڈال دی ہبشی رکس کرنے والی عورتوں نے اچھل اچھل کر ناچنا شروع کر دیا دوسری عورتیں انچی آواز میں اچھلوک گانے لگیں چار ہبشی عورتیں آگ میں زافران ڈال رہی تھیں آگ کے شولے بلند سے بلندر ہو رہے تھے اچانک بڑھی ماتا دیوی نے ایک ہاتھ بے ہوش مصرانی کے سینے پر رکھ کر دوسرا ہاتھ بلند کر دیا بڑھی ماتا دیوی کے ہاتھ بلند ہوتے ہی جھولتے ہوئے تخت نے آگے کھسکنا شروع کر دیا تخت فولادی تاروں سے چھت کی طرف ایک پیئے سے بندہ تھا گری پہنچا تو رکھ کی دھون اور کانوں کی لے اور تیز ہو گئی تخت اب شولوں کے درمیان پہنچ گیا ہال کمرے میں حبشی خادماؤں کانے والیوں اور رکھ کرنے والیوں نے انچی آواز میں ماتا دیوی کی جائے کے بلند ناروں سے ہال کی چھت آسمان پر اٹھا لی بڑھی ماتا دیوی کا جھولتا ہوا گھر ستا ہوا تخت اب آگ کے لہراتے بل کھاتے شولوں میں سے گزر رہا تھا معلوم ہو رہا تھا کہ آگ نے نہ تو بڑھی ماتا دیوی کو جلایا ہے اور نہ ہی بہوش مصرانی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے کیونکہ دھونوں میں سے کسی کی چیخ بلند نہ ہوئی تھی ہال میں ناروں اور بھجنوں کا شور گونج رہا تھا اور پھر جھولتا ہوا تخت شولوں سے نکل کر باہر آ گیا تخت پر ایک حیرت انگیز منظر تھا بڑھی خوست ماتا دیوی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کے روپ میں تخت پر واہیں پھیلائے چہرہ چھت کی طرف اٹھائی کھڑی تھی اس کے سفید بال سیاہ ہو گئی تھی چہرے کی جھوریاں گائب تھی جسم پر شہزادیوں جیسا شہانہ زرک برک لباس تھا آنکھوں کی سیاہ لمبی پلکیں اوپر کو اٹھی تھی اس کے پاس ہی تخت پر اس کے پاؤں میں حبشی لڑکی مصرانی ایک بڑھی خوست عورت کی شکل میں بیٹھی تھی اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اس کے سر کے بال سفید ہو گئی تھی چہرے پر جھوریاں ہی جھوریاں تھی پلکیں اور بھویں سفید ہو کر لٹک رہی تھی جسم کی ہڈیاں نکل آئی تھی بڑھاپے سے اس کا سارا آستہ آستہ ہل رہا تھا اپنی بڑھی ماتا دیوی کو پھر سے جوان لڑکی کا روپ میں دیکھ کر حبشی خادماؤں اور دوسری عورتوں نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا تخت چبوترے پر آگ کے علاو سے نکل کر رکھ گیا ماتا دیوی نے اپنی سیاہ جادو کرنیوں جیسی آنکھوں سے اپنی خادماؤں کی طرف دیکھا اور چمکیلے آواز میں کہا دیفتاؤں نے میری قربانی قبول کر لی انہوں نے اس میری ہمشکل حبشی لڑکی کی جوانی مجھے دے دی اور میرا بڑھاپا اسے دے دیا اس رسم کے لیے کسی میری ہمشکل لڑکی کا ملنا ضروری تھا اب میری شکل ماتا دیوی کی شکل ہے اس بڑی حبشی عورت کو لے جا کر سب سے نچلے تیخانے میں پھینک دو یہ تیخانہ اس کی قبر بن جائے گی حبشی عورتوں نے خوشی سے ایک بار پھر نعرہ لگایا ماتا دیوی کا تخت نیچے زمین کے ساتھ آ کر لگ گیا ماتا دیوی بڑے شہانہ انداز میں تخت پر سے اتری دو خاص خادماؤں نے اس کے آگے فرش پر پھول نچاور کیے پھر وہ اپنی خاص خادماؤں کے ساتھ محل کی شاہی خوابگاہ میں داخل ہو گئی ماتا دیوی کی خاص خادماؤں حبشی عورت لچی نے نوکرانیوں کو حکم دیا اس بڑی حبشی عورت کو اٹھا کر میرے ساتھ آؤ حبشی نوکرانیوں نے بڑی مصرانی کو جو تھوڑی دیر پہلے جوان تھی ایک جھولے میں ڈالا اور لچی کے ساتھ گار کے سب سے نچلے اور تاریخ تیخانے میں لاکر پھینک دیا انہوں نے پانی کا ایک گھڑا بڑی مصرانی کا بلکل قریب رکھ دیا اور تیخانے کے دروازے کو بند کر کے باہر سے کفر لگا دیا تاکہ یہ عورت اس تیخانے کے اندر بھوک سے نڈال ہو کر ایک روز مر جائے یہ سارا کچھ رات کے بارہ بجے تک ہو چکا تھا یعنی جس وقت امبر اس علاقے کے ایک جنگل میں سو رہا تھا انہوں اس وقت اس کی دوست حبشی لڑکی مصرانی کو چٹانو والے زیر زمین تیخانے میں ماتہ دیوی آگ کے شولوں میں سے گزار کر اس کی جوانیں چھین کر اسے اپنا بڑھاپا سوپ رہی تھی امبر کو کچھ خبر نہیں تھی وہ اپنی مرجی سے گہنی نیند سو رہا تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا جنگل میں سورج کی کرنے گھنے درختوں میں سے گزر کر نیچے گھاس تک پہنچ رہی تھی مگر درختوں پر ایک بھی پرندہ نہیں چہ چاہا رہا تھا امبر اٹھا اس نے ایک جگہ ندی پر موہات دھویا اور جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا جنگل ختم ہوا تو سامنے دریا تھا دریا کی لہنیں بڑی تیزی سے بہ رہی تھی مگر وہ امبر کا راستہ نہیں روک سکتی تھی وہاں آس پاس نہ تو کوئی پل تھا اور نہ ہی کوئی کشتی نظر آ رہی تھی امبر نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور تھوڑی دیر میں تیر کر دریا پار کر لیا دھوپ اچھی خاصی تیز ہو گئی تھی دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ویران میدان تھا جہاں کہیں کہیں جنگلی درخت خاموش کھڑے تھے ہر طرف ایک سناٹا چھایا تھا امبر سوچنے لگا کہ وہ جنگل کہاں ہے جس کے بارے میں مصرانی نے اسے بتایا تھا کہ وہاں سونے کی پرانی کان ہے اور اس سونے کی کان میں اس کے ماباب قید ہیں امبر نے وہ میدان پار کر لیا اس میدان کے پار پھر ایک گھنا جنگل شروع ہو گیا امبر نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی گول شہ جنگل سے بلند ہو رہی ہے وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس شہ کو دیکھنے لگا یہ ایک چھوٹی سی بلبلے جیسی اڑن تشتری تھی وہ سمجھ گیا کہ یہ مریخ والوں کی چھوٹی اڑن تشتری ہے یہ اڑن تشتری جنگل کے اوپر سے اڑتی ہوئی دریا کی دوسری طرف جا کر غائب ہو گئی امبر کے لیے اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اسی جنگل میں مریخ والوں کی سونے کی کان ہے جس میں انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہوگا اور اگر کان نہیں تو ان کا کوئی خفیہ اڑا ہوگا ہو سکتا ہے مصرانے کے بڑھے ماں باپ کا وہاں سے کوئی سراغ مل جائے یہ سوچ کر امبر جنگل میں داخل ہو گیا دیر تک گھنے جنگل میں چلتے رہنے کے بعد اسے ایسی آواز سنائی تھی جیسے کوئی مشین چل رہی ہو اب وہ بڑی احتیاط سے آگے چلنے لگا بنا دیا گیا ہے جس میں کچھ اپشی غلام بڑے بڑے ٹوکرے اٹھائے داخل ہو رہی ہیں ایک مریخی سپاہی لیزر گل لیے پہرہ دے رہا تھا ضرور یہی سونے کی کان ہے امبر نے سوچا اور درخت کی اوٹ لیتا پھونک پھونک کر کدم رکھتا زیادہ قریب آ گیا اب اسے سامنے کی کان کس رنگ کا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا باہر ایک پانی کا جوبچہ تھا جہاں چار اپشی غلام سونے کے ذرات کو چھان رہی تھی امبر سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس وقت مریخی سپاہی پر حملہ کرنا بیوکوفی کی بات تھی کیونکہ اسے سب سے پہلے ہبشی لڑکی مصرانی کے ماں باپ کا پتہ چلانا تھا اس کو خیال آیا کہ یہ ہبشی غلام ضرور کسی جگہ جنگل میں جھومپریہ بنا کر رہتے ہوں گے ان جھومپریوں کے طرف چل کر سراغ لگانا چاہیے چنانچہ امبر خاموشی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا اور پھر کان کی دوسری طرف آ گیا یہاں اس نے ایک جنگلی راستہ دیکھا جو درختوں کے درمیان جنگل میں جا رہا تھا امبر راستے سے ہٹ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے رگا دو فرلانگ چلنے کے بعد اس کو چند ایک جھومپریہ نظر آئیں جو پانس کے درختوں کے درمیان بنی ہوئی تھی ان جھومپریوں کے باہر ایک حبشی عورت اپنے بچے کو گودی میں اٹھائے چولے میں آگ جلا رہی تھی ایک بڑھا حبشی جس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے جھومپری میں سے نکل کر اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ گیا امبر کو خیال آیا کہ یہ کان میں کام کرنے والے حبشی غلاموں کے ماباب ہوں گے ان سے ملنا چاہیے امبر کو یہ خطرہ مول لینا ہی تھا ان لوگوں سے اس کی حبشی دوست مصرانی کے ماباب کا کچھ پتہ مل سکتا تھا امبر درختوں کے پیچھے سے نکل کر اس عورت اور بڑے حبشی کے سامنے آ گیا اس نے حبشی لوگوں کی رسم کے مطابق انہیں جھک کر سلام کیا اور ان کی زبان میں کہا میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں کیا مجھے پینے کو پانی مل جائے گا حبشی عورت اور بڑے حبشی مرد نے چونک کر امبر کی درف دیکھا ان کے موں کھلے تھے اور وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے امبر کو تک رہے تھے امبر ان کی پریشانی کو سمجھتا تھا اس نے مسکرا کر کہا میرا نام امبر ہے میں ملک مصر کا ایک شکاری ہوں اس جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا کہ لٹیرو نے میری بندوق چھین لی اب میں جنگل میں بھٹک رہا ہوں بڑے حبشی نے ہاتھ اٹھا کر امبر سے ہاتھ ملا اور کہا تم ہماری زبان کیسے بول لیتے ہو امبر نے کہا میں نے یہ زبان ملک مصر میں سیکھی تھی بیٹھو بیٹھو ہم بہت قریب لوگ ہیں مگر تمہاری خدمت کریں گے یہ میری بہو ہے میرا بیٹا کان میں کام کرتا ہے بڑے حبشی نے امبر کو شکر کندی کھانے کو دی اور عورت نے ناریل کے پیالے میں کالی کافی بنا کر دی امبر نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مریش کی مخلوق کی بات شروع کی تو بڑھا خوف زدہ سو ہو کر ادھر ادھر تکنے لگا ان کی بات نہ کرو میں حیران ہوں کہ اس مخلوق کی تم پر نظر کیوں نہیں پڑی وہ تمہیں بھی پکڑ کر کان میں لے جاتے اور پھر ساری زندگی تم کان میں کام کرتے کرتے بسر کرتے بڑھا امبر کو جھانپڑی کے اندر لے گیا اور کہنے لگا بیٹا تم یہاں سے کسی طرح نکل جاؤ میں تمہیں ایک خفیہ راستہ بتاؤں گا جو تمہیں جنگل سے نکال کر سمندر کے کنارے پہنچا دے گا وہاں سے تم کسی کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے کنارے کنارے جنوب کی طرف سفر کر کے مڈگاس کر کے جزیرے میں پہنچ جاؤ گے وہاں مریخ والے ابھی تک نہیں پہنچے امبر نے کہا بابا یہ راستہ تم نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ تم سب کو لے کر یہاں سے فرار ہو جاتا بڑھا ابسی کہنے لگا بیٹا مریخ والوں نے میرے بچے کو یارگمال بنا رکھا ہے وہ سارا دن کان میں کام کرتا ہے آدھی رات کو آتا ہے دو مریخی سپاہی اس رات جھومڑی کے باہر پہرہ دیتی ہیں ایسا ہر غلام کے ساتھ ہوتا ہے امبر نے باتوں ہی باتوں میں مصرانی کے ماباپ کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا کبھی اس نے ایسے دو بڑھے بڑھی کے بارے میں سنا ہے کہ انہیں مریخی مخلوق نے اپنی قید میں ڈال رکھا ہو بڑھا ابسی کچھ سوچ کر بولا مریخی مخلوق کے پاس جو بڑھے قیدی ہیں ان میں سے بہت سے اپنی موت مر گئی جو ایک چند باقی بچے ان کو مریخ والوں نے یہاں سے دور ایک پہاڑی کی وادی میں دیش نکالا دے دیا ہو سکتا ہے تم جن لوگوں کی تلاش میں ہو وہ وہاں پر ہوں مگر امید نہیں کہ وہ زندہ ہوں کیونکہ اس وادی میں جنگلی درندے رہتی ہیں امبر نے کہا کوئی بات نہیں بابا میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا مجھے اس وادی میں جانے کی کیا ضرورت ہے مگر دل میں امبر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس وادی میں ضرور جائے گا کچھ دیر وہ جھومپڑی میں بوڑے ہبشی کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا پھر اس نے بڑے طریقے سے درندوں کی وادی کا پتہ پوچھا اور بولا بابا اب تم مجھے جنگل کا وہ خفیہ راستہ بتاؤ جس پر چل کر میں سمندر پر پہنچ جاؤں بوڑے ہبشی نے امبر کو بڑی رازداری سے خفیہ راستے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اگرچہ امبر نے اس طرف نہیں جانا تھا مگر وہ بڑے گوھر سے سنتا رہا اور پھر بوڑے ہبشی کا شکریہ دا کر کے وہاں سے چل دیا دوپہر تک امبر اس گھنے جنگل میں سفر کرتا رہا دوپہر کے بعد وہ ایک ٹیلے پر پہنچا اس نے دیکھا کہ دوسری طرف ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کی چاروں طرف انچے انچے خطرناک اور بالکل سیدھے پہاڑ کھڑے تھے ان پہاڑوں پر جھڑنا کسی انسان کے بس میں نہیں تھا یہی درندوں کی وادی تھی اور بڑھے ہبشی کے بیان کے مطابق اسی وادی میں مصرانی کے بڑھے ماں باپ کو جلا وطن کیا گیا تھا امبر ٹیلے سے اترنے لگا اترائی بلکل سیدھی تھی اور امبر کو اتر تے وقت کسی درخت اور کسی بڑے پتھر کا سہارا لینا پڑتا کسی نہ کسی طرح وہ ٹیلے سے اتر آیا اب وہ درندوں کی وادی میں تھا یہ وادی بڑی ٹراؤنی تھی ایسے درخت کھڑے تھے کہ جن کو جنگلی بیلوں نے ڈھاپ رکھا تھا اور ان کی شاکھیں سامپو کی طرح لٹک رہی تھی امبر وادی میں چلنے لگا جگہ جگہ اسے خطرناک دلدلیں نظر آئیں وہ ان سے پچھ کر چلتا گیا پہلی بار اسے ایک جگہ شیر کی گرج سنائی دی شاید اس شیر نے امبر کو دیکھ لیا تھا کیونکہ دوسری بار شیر کی گرج بلکل قریب سے سنائی دی امبر کو اگرچہ یہ شیر نقصہ نہیں پہنچا سکتا تھا پھر بھی وہ ایک درخت پر چڑ گیا وہ درخت کی شاک میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ جھاڑیوں میں سے ایک دس فٹ لمبا کھونکھار شیر دھارتا ہوا باہر نکلا اور امبر کے نیچے درخت کے پاس آ کر گھرانے لگا امبر نے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے شیر وہاں سے آٹھ نہیں رہا تھا امبر نے کچھ دیر انتظار کیا کہ یہ چلا جائے مگر شیر جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا امبر نے شیر کو حلاق کرنے کا فیصلہ کر لیا ابھی وہ درخت سے اتر ہی رہا تھا کہ ایک جانب سے بہت بڑا ہاتھی جھومتا جھامتا آیا اور اس نے شیر پر حملہ کر دیا شیر اچھل کر پرے ہٹ گیا اور ہاتھی کی طرف دیکھ کر گرجنے لگا ہاتھی نے اپنی سونڈ گھوما کر پوری طاقت سے شیر پر حملہ کیا شیر تڑپ کر پورتی سے ہاتھی کی گردن پر سوار ہو گیا اور اپنے پنجوں سے اس کی کھال ادھیرنے لگا مگر ہاتھی بڑا ہوشیار تھا اس نے اپنی سونڈ اوپر اٹھا کر شیر کو جکڑ لیا اور پھر زور سے زمین پر پٹک کر اس پر پاؤں رکھ دیا شیر کے حلق سے آخری چیخ نکل کر جنگل میں گونچ گئی شیر کو حلاق کرنے کے بعد ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر فتح کی آواز نکالی اور جھومتا جھامتا درختوں میں گائب ہو گیا امبر نے سارا کھونی ڈراما درخت کی شاک پر بیٹھے بیٹھے دیکھا ہاتھی کے جانے کے بعد امبر درخت سے اتر آئے اور ایک طرف چلنے لگا راستے میں ایک بڑی تیز رفتار جنگلی ندی آ گئی امبر ندی بار پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس نے اپنے سے چند گز کے فاصلے پر بانس کی جھاڑی میں ایک اور خونخار شیر کو دیکھا کہ وہ امبر کی طرف موٹھائی گرہ رہا تھا امبر کو بڑا گستہ آیا کہ یہ کمبخت کہاں سے آنٹپ کا ہے اچانک امبر کو خیال آیا کہ اس شیر کو حلق کرنے کی بجائے کیوں نہ گیابی شیشوں کے اس پر آزمایا جائے امبر نے جیب میں سے گول شیشہ نکال لیا اس نے شیشے کے پیچھے لگے چھوٹے ڈائل کی سوئی کو ہلانے کی بھی تکلیف نہ کی اور شیشے کے بٹن کو دبا کر اس کی روشنی شیر پر پھینکی گیابی شیشے میں سے روشنی کا گول دائرہ نکل کر شیر کے جسم پر پڑا شیر ذرا سا پیچھے ہٹا مگر روشنی کا دائرہ بڑا ہو گیا تھا اور سارا شیر روشنی میں تھا امبر کے دیکھتے دیکھتے شیر پہلے ساکت ہوا پھر اس کا جسم چمک اٹھا اور سفید ہو کر روشنی کے ذروں میں بدل کر غائب ہو گیا شیر خدا جانے کہاں سے کہاں غائب ہو چکا تھا امبر مسکر آیا غائبی شیشے کا تجربہ کامیاب ثابت ہوا تھا امبر نے غائبی شیشے کو دوبارہ جیب میں سنبھال کر رکھا اور ندی پار کر کے دوسری طرف چلا گیا وہ درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا درختوں پر جنگلی بیلیں چڑی ہوئی تھی اچانک امبر کو سامپ کی پھونکار سنائی دی امبر نے گردن گھما کر دیکھا ایک سرک سامپ اور درخت کی ٹہنی کو دم سے پکڑے لٹک رہا تھا اور امبر کو دیکھ کر بار بار اپنے سر کو اوپر نیچے کر رہا تھا امبر کو ناگ نے سامپوں کی زبان سکھا دی تھی امبر نے سامپ سے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ناگ دیوتا کا بھائی ہوں سامپ نے کہا عظیم ناگ دیوتا کے بھائی اس لئے تو میں بار بار تعظیم کے لیے اپنا سر جھکا رہا ہوں بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں امبر نے کہا سب سے پہلے مجھے تو یہ بتاؤ کہ ناگ دیوتا یہاں موجود ہے کے نہیں ہبشی جوڑے کو دیکھا ہے جو ابھی زندہ ہو سامپ نے کہا یہاں کچھ بڑے ہبشی رہتے تھے مگر باری باری سب مر گئے کچھ کو جنگلی درندوں نے ہڑپ کر لیا جہاں تک میرا خیال ہے میں نے سرخگار سے کبھی کبھی ایک ہبشی کو باہر نکلتے دیکھا ہے وہ سرخگار کہاں ہے امبر نے پوچھا سامپ بولا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں وہاں لیے چلتا ہوں سامپ آگے آگے رینگنے لگا امبر اس کے پیچھے چل رہا تھا سامپ امبر کو وادی کے خطرناک راستوں سے گزارتا ایک سرخ پہاڑی ٹیلے کے سامنے لے گیا جہاں ایک جگہ انچی جنگلی گھاس کے بیچ میں سرخگار کا موں نظر آ رہا تھا سامپ نے کہا عظیم ناکے بھائی یہ ہے وہ سرخگار جہاں سے کبھی کبھی میں نے گوڑے ہبشی کو باہر آ کر پھل وغیرہ اکٹھے کرتے دیکھا ہے امبر نے سامپ کا شکریہ دا کیا اندر داخل نہ ہو سکیں سورج غروب ہو رہا تھا وادی میں سائے گہرے ہو رہے تھے امبر نے کانٹے دار چھاپے کو گار کے موں سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی ہی تھی کہ ایک دم پیچھے سے کسی نے نیزہ اس کی گردن میں چپ ہو کر چلا کر کہا خبردار اپنی جگہ سے حرکت کی تو نیزہ تمہاری گردن کو چلنی کر دے گا امبر نے پیچھے مڑے بغیر کہا تم کون ہو آواز آئی تم کون ہو یہاں کیا کرنے آئے ہو امبر نے کہا میں مصرانی کے ماں باپ کی تلاش میں ہوں اس جملے کے ساتھ ہی نیزہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا امبر نے پلٹ کر دیکھا اس کے پیچھے ایک پچھپن ساٹھ برس کا آدمی نیزہ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا اس نے نیزہ پھینکتی اور امبر کے قریب آ کر بولا تم تم میری بیٹی مصرانی کو کیسے جانتے ہو امبر مسکرائی اس نے دل میں خدا کا شکریہ ادا کیا کہ آخر وہ اپنی حبشی دوست مصرانی کے باپ کے پاس پہنچی گیا تھا اس نے کہا میرا نام امبر ہے میں تمہاری بیٹی مصرانی کو ملک کیوبا سے نکال کر افریقہ میں لائے تھا کہ وہ کھو گئی وہ تم سے ملنے یہاں آ رہی تھی بڑے حبشی نے امبر کو سینے سے لگا لیا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے میری بیٹی کہاں ہوگی خدا کے لیے مجھے اس کے پاس لے چلو بڑا حبشی رو رہا تھا امبر نے اسے حوصلہ دیا اور مصرانی کی والدہ کے بارے میں پوچھا تو حبشی نے کہا وہ اپنی بیٹی کو یاد کرتے کرتے مر گئی مصرانی کا باپ امبر کو گار کے اندر لے گیا گار میں چاندے ایک مٹی کے ورطن پڑے تھے مصرانی کے حبشی باپ نے بتایا کہ وہ اب اکیلا وہاں رہتا ہے وادی پہاڑ اتنے خطرناک اور انچے انچے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل کر باہر نہیں جا سکتا پھر وہ تھنڈی سانس بھر کر بولا اب میں باہر جا کر بھی کیا کرتا نہ میری بیوی رہی نہ بچی سوچا تھا کہ اسی گار میں مروں کا مگر تم نے یہ بتا کر میرے جسم میں نہیں زندگی دوڑا دی ہے کہ میری بچی مصرانی زندہ ہے اور اسی جنگل میں ہے امبر نے اسے ساری کہانی سنائی اور مریخ کی مخلوق کے بارے میں بھی باتیں کی مصرانی کے حبشی باپ نے کہا یہ مخلوق بڑی سنگدیل ہے انہوں نے علاقے میں کسی بڑھے کو زندہ نہیں چھوڑا جو چند ایک بچ گئی ہیں ان کے بچوں کو غلام بنا کر کان میں لگا دیا ہے یہ بڑھے اپنے بچوں یعنی مریخ کی مخلوق کے غلاموں کی دیکھ پھال کرتی ہیں پھر اس نے مایوس لہجے میں کہا میری بچی مجھے کہاں ملے گی میں اسے جنگل میں کہاں تلاش کروں اس وادی سے نکلنا تو بہت مشکل ہے میں حیران ہوں کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے امبر نے کہا تم فکر نہ کرو تم اسی جگہ رہو میں خود وادی سے باہر جا کر جنگل میں مصرانی کو تلاش کر کے تمہارے پاس لے آؤں گا حبشی بولا میرے بچے کیا تو میں سکر سکو گے یہ جنگل تو دشمن مخلوق اور آدم خوروں سے بھرا ہوا ہے امبر نے مسکراتے ہوئے کہا میں ان تمام مشکلوں کا مقابلہ کروں گا تم فکر نہ کرو میں کل رات یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن تمہیں تاقید ہے کہ اس غار سے ہرگز کسی دوسری جگہ مت جانا کیونکہ جب مجھے مصرانی مل گئی تو میں اسے لے کر سیدھا اسی گار میں آؤں گا بڑھا حبشی بولا میں یہاں سے بلکل کہیں کسی جگہ نہیں جاؤں گا کاش میں بھی تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کی تلاش میں شامل ہو سکتا امبر نے کہا اس تلاش کی مہم کے لیے میں اکیلہ ہی کافی ہوں وہ رات امبر نے مصرانی کے باپ کے ساتھ گار میں گزاری دوسرے روز اس نے ایک بار پھر مصرانی کے باپ کو گار میں ہی بیٹھے رہنے کی تاقید کی اور ہاتھ ملا کر وہاں سے روانہ ہو گیا اس کی منزل وہی جنگل تھا جہاں مصرانی اسے بچڑی تھی اور جس کے بارے میں امبر کو یقین تھا کہ وہ اسے وہی کہیں نہ کہیں مل جائے گی ناغ نے مصنوعی چاند کے اندر لگے ہوئے ایٹم بم کے سارے سلنڈر اور ہائیڈروجن مزائل نیچے خلا میں گرا دیے تھے تاکہ ان کا مصنوعی چاند پھٹ کر تباہ نہ ہو جائے پتھر کا پتھلا مصنوعی چاند کے اندر فرج پر خاموش بیٹھا تھا ناغ مصنوعی چاند کے سراخ میں سے باہر خلا میں جھانک رہا تھا اس نے چونکر کہا یا کود پتھلے میرا خیال ہے کہ ہم اپنی اصلی زمین کی طرف جا رہی ہیں پتھلے نے کہا مجھے اصلی زمین کے پہاڑوں پتھروں کی لہریں اپنے جسم سے ٹکراتی محسوس ہو رہی ہیں یہ چاند ہماری اصلی زمین کی فضاء میں داخل ہوگا تو ذروں کی رگڑ تھے اس میں آگ لگ جائے گی اور یہ ہماری زمین پر گیند جتنا چھوٹا ہو کر گرے گا ناغ نے کچھ پریشان ہو کر کہا اگر اس میں آگ لگ گئی تو ہم کیسے زندہ بچیں گے پتھلا بولا تمہیں شاید معلوم نہیں کہ اس مصنوعی چاند کی اندرونی فضاء کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ اس پر باہر کی آگ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا یہ سارے کا سارا جل کر چھوٹا بھی ہو جائے گا تو ہم زمین پر اترنے سے پہلے زندہ رہیں گے ناغ نے کہا اگر یہ کسی پہاڑ سے ٹکرا گیا تو چاہے چھوٹا ہی سہی مگر ہمارے ٹکڑے اڑا دے گا پتلے نے جواب دیا فکر نہ کرو اس چاند کی سطح پر ایسی دھات لگی ہے جس کی لہریں زمین کے پانی پر پڑھ کر اس طرف کا رخ کر لیتی ہیں چنانچہ ہمارے یہ چاند ایک گیند کی شکل میں زمین کے کسی دریا یا سمندر میں ہی گرے گا ناغ نے دیکھا کہ زمین بڑی تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی اسے زمین پر سمندر اور بریازموں کے پہاڑ ملکوں کے جنگل اور میدان نظر آنا شروع ہو گئی تھے اس نے چلا کر کہا میرا خیال ہے ہمارا چاند جنوبی افریقہ کے سائلے سمندر میں گرے گا اس کا رخ جنوبی افریقہ کی طرف ہے مسنوی چاند اب وہ زمین کی فضا میں داخل ہونے والا تھا مسنوی چاند ایک زبردست گرگراہٹ اور دھماکے کے ساتھ زمین کی فضا میں داخل ہو گیا زمین کی فضا میں آتے ہی اس کے باہر والے حصے کو آگ لگ گئی وہ آگ کا گولہ بن گیا ناغ مسنوی چاند کے اندر پتلے کو ہاتھ میں سنبھال کر خاموشی سے بیٹھ گیا مسنوی چاند پہلے بہت بڑا گولہ تھا آگ لگنے سے جل کر آگ کھونا شروع ہو گیا زمین تک پہنچتے پہنچتے اس نے دس فٹ قطر کے گولے کی شکل اختیار کر لی تھی ناغ فرش کے ساتھ جمٹ گیا تھا پھر یہ گولہ ایک دھماکے کے ساتھ پانی میں گر پڑا یہ ایک دریا تھا جنوبی افریقہ کے جنوبی ساحل کے ملک والا وہی دریا جس کے کنارے جنگل میں امبر مسرانی کی تلاش میں گھوم رہا تھا امبر چونکہ گھنے جنگل میں تھا اس لیے اسے مسنوی چاند کا گولہ دریا میں گرتا دکھائی نہ دیا دریا میں گرنے کے بعد مسنوی چاند کے اندر پانی بھرنے لگا ناغ نے پتلے کو اٹھا کر جے میں رکھا اور چاند کے سراخ میں سے باہر دریا میں چھلانگ لگا دی ناغ نے دیکھا کہ باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی ناغ نے تیر کر دریا پار کیا کنارے پر آیا تو پیچھے مسنوی چاند دریا میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے پانی کی تیہ میں بیٹھ چکا تھا ناغ نے اپنے کپڑے نہیں چھوڑے پتلے کو جیب سے نکال کر دھوپ میں پتھر پر رکھ دیا اور بولا یاکوت پتلے پہلے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ہماری اصلی زمین ہے یا اس کا عقص ہے پتھر کے پتلے یاکوت نے کہا ناغ بھائی مجھے اصلی زمین کے پتھروں کی لہریں محسوس ہو رہی ہیں ہم اپنی اصلی زمین پر ہی ہیں اور یہ جنوبی افریقہ کا کوئی جنوبی ملک ہے ناغ دھوپ میں بیٹھا اس جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا جو دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا تھا یہاں ناریل بانس اور دیودار کے درخت تھے ناغ نے محسوس کیا کہ اس کی اپنی زمین پر ایسے ہی درخت ہوا کرتی تھی اور پھر اب پتھر کے پتلے نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ یہ اس کی اصلی زمین ہی ہے چنانچہ ناغ کو جہاں یہ خوشی ہوئی کہ وہ اپنی اصلی زمین پر واپس آ گیا ہے وہاں اس کے دل میں یہ بھی امید پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے امبر ماریا کیٹی اور تھی سونگ بھی یہاں پہنچ گئی ہوں اور ان سے اس کی ملاقات ہو جائے پتھر کے پتلے نے اپنی باریک آواز میں کہا اب تمہارے کیا اراد دے ہیں ناغ ناغ نے کہا میں تو اپنے ساتھیوں کی تلاش میں نکلوں گا تم بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں جہاں تم کہو گے پہنچا دوں گا پتھر کا پتلا بولا مجھے تم کسی بھی پہاڑ کے گار میں چھوڑ دو میں وہاں جڑ پکڑ کر پتھر بن جاؤں گا اور پھر سے اپنی پتھر کی زندگی شروع کر دوں گا لیکن اگر تم چاہو تو مجھے اپنے ساتھ بھی رکھ سکتی ہو کم از کم اس طرح میری ملاقات بھی تمہارے دوستوں امبر ماریا کیٹی اور تھیو سونگ سے ہو جائے گی ناغ نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے اب تو تم بھی ہمارے دوست بن گئی ہو میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا چلو میرا خیال ہے اب ہم امبر ماریا کیٹی اور تھیو سونگ کی تلاش شروع کرتی ہیں ناغ نے پتلے کو جیب میں ڈالا اور دریا کے کنارے کنارے جنگل کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا چلتے چلتے جب وہ دریا کی پرانی اور سنسان گھاٹ پر پہنچا تو جنگل کی طرف سے ہوا کا جھونکہ آیا ناغ ایک دم سے وہیں رک گیا کیونکہ ہوا کے جھونکے میں امبر کی خوشبو تھی ناغ نے خوش ہو کر کہا یاکوت جنگل سے میرے دوست امبر کی خوشبو آ رہی ہے یاکوت پتلے نے ناغ کی جیب میں ہی اس کی آواز سن لی اس نے کہا تو پھر جنگل کی طرف چلو ہو سکتا ہے تمہارے دوست سے ہماری بھی ملاقات ہو جائے ناغ نے دو تین بار ہوا کو سونگا کسی وقت ہوا کے جھونکے میں امبر کی خوشبو بڑی صاف محسوس ہوتی تھی ضرور امبر اس جنگل میں ہے یہ کہہ کر ناغ جنگل کے اندر جاتے ہوئے راستے میں مڑ گیا یہ راستہ جھاڑنے کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا دوسری طرف امبر بھی ہبشی لڑکی مصرانی کی تلاش میں اکیلا چلا جا رہا تھا ایک دم وہ ٹھٹک سا گیا کیونکہ اسے بھی ہوا میں ناغ کی خوشبو محسوس ہوئی اس نے ایک لمبا سانس کھینچا ہوا میں ناغ کی خوشبو تھی اگرچہ یہ خوشبو بڑی ہلکی تھی امبر بے حد خوش ہوا کہ ناغ بھی اسی جنگل میں ہے خوشبو جدر سے آ رہی تھی وہ ادھر کو چلنے لگا ابھی دن کا وقت تھا مگر آسمان پر اچانک بادل چھا جانے سے جنگل میں اندھیرہ سا ہو گیا تھا لیکن یہ اندھیرہ امبر کا راستہ نہیں روک سکتا تھا وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا ناغ سے ملنے کے جوچ میں اسے یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس کے آگے دلدل شروع ہو رہی ہے یہ دلدل ایسی تھی کہ اس کی سطح ننگلی نہیں تھی بلکہ اس پر سبز سبز کائی ہوگی ہوئی تھی جو قریب سے دیکھنے پر بھی بلکل غاس معلوم ہوتی تھی جو ہی امبر نے اس پر قدم رکھا اس کا قدم دلدل میں گھٹنے تک دھنس گیا امبر نے اس پاؤں کو باہر نکالنے کے لیے گھبراہٹ میں دوسرے پاؤں پر زور ڈالا تو اس کی دوسری ٹانگ بھی گھٹنے سے اوپر تک دلدل میں اتر گئی امبر وہیں ساکت ہو گیا مگر یہ دلدل ایسی تھی کہ اس کے نیچے حرکت جاری تھی دلدل نیچے سے امبر کو اندر کھینچنے لگی امبر نے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ پہاڑ کا مقابلہ کر سکتا تھا ہاتھی کو سون سے پکڑ کر پٹک سکتا تھا مگر دلدل سے باہر نکلنا اس کی بس میں نہیں تھا یہاں وہ اپنی طاقت کو کیسے استعمال کرتا وہ ناغ نہیں تھا کہ پرندہ بن کر اڑ جاتا دلدل اسے آہستہ آہستہ نکل رہی تھی امبر نے اپنا آپ دونوں بازو پھیلا کر آگے کو گرا دیا دلدل میں سے بچ نکلنے کا یہی ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دونوں بازو پھیلا کر دلدل کی سطح پر اس طرح گرا دی جیسے آدمی دریا یا نہر میں بازو آگے پھیلا دیتا ہے پھر دونوں بازو کو اس طرح ہلائی جیسے پانی میں تیر رہا ہو اس طرح سے اس کی ٹانگیں دلدل میں سے اپنے آپ باہر آ جاتی ہیں اور انسان کی جان بچ سکتی ہے مگر یہ دلدل ایسی تھی کہ نیچے سے وہ امبر کے پاؤں کھینچ رہی تھی جو ہی امبر نے اپنے بازو دلدل میں پھیلائی دلدل نے اس کے بازو کو بھی نیچے لے جانا شروع کر دیا امبر نے ایک زور کا جھٹکہ اپنے آپ کو دیا وہ دلدل کی سطح پر ذرا سا اچھلا مگر جب نیچے گرا تو دلدل نے اسے گرتن تک اپنے اندر چھپا لیا ناگ کی خوشبو برابر آ رہی تھی امبر نے پوری طاقت سے آواز دی ناگ اور پھر وہ دلدل میں ڈوب گیا دلدل امبر کو ہلاک تو نہیں کر سکتی تھی مگر اس نے امبر کو لجلجے کیچڑ میں جکڑ کر رکھ دیا تھا امبر کافی زور لگا کر دلدل کے اندر اس کے کنارے تک گیا وہ کسی پتھر یا درخت کی جڑ کو پکڑ کر باہر تو نکل سکتا تھا مگر دلدل کو پکڑ کر کیسے باہر آتا اس کا ہاتھ بار بار پھیل جاتا وہ دلدل کی تہہ میں کیچڑ میں جکڑ کر خاموش بیٹھ گیا جنگل میں چلتے چلتے ناگ کو اچانک امبر کی آواز سنائی دی امبر نے ناگ کہہ کر اسے آواز دی تھی ناگ وہیں رک گیا اس نے چانوں طرف دیکھا آواز گنجان درختوں والے سائیوں کی طرف سے آئی تھی ناگ نے وہیں سے جواب دیا امبر میں آ رہا ہوں مگر اس وقت تک امبر دلدل میں ڈوب چکا تھا اور اسے ناگ کی آواز سنائی نہ دی ناگ کی جیب والے پتلے نے کہا یہ تمہارے دوست امبر کی آواز تھی ناگ ہاں ناگ نے خوش ہو کر کہا میرے دوست نے بھی میری خوشبوں محسوس کر لی ہوگی اس لئے اس نے مجھے آواز دی تھی وہ یہیں کہیں ہیں میں اسے تلاش کر لوں گا ناگ امبر کو آوازیں دیتا آگے بڑھ رہا تھا مگر اسے امبر کی کوئی آواز نہ آئی ناگ بڑا پریشان ہوا کہ امبر جواب کیوں نہیں دے رہا ابھی تو اس کی آواز قریب ہی سے سنائی دی تھی اگر اس کی آواز مجھ تک پہنچ سکتی ہے تو میری آواز بھی اس تک پہنچ جانی چاہیے ناگ سوچنے لگا گنجان درختوں کے سائیوں سے گزر کر ناگ ایک ٹیکری کے دامن میں آیا جس پر جنگلی چھاڑیوں نے سبس چادر بیچھا رکھی تھی ناگ نے گہرے گہرے سانس لیے اسے امبر کی خوشبو تو آ رہی تھی مگر یہ خوشبو اتنی دھیمی تھی کہ بڑی مشکل سے ناگ کو محسوس ہو رہی تھی خدا جانے امبر اچانک کہاں چلا گیا اس کی خوشبو بھی مدم پڑ گئی ناگ نے جیسے اپنے آپ سے کہا اس کی جیب میں سے پتلا بولا دوسری طرف جا کر دیکھو ناگ بھئیہ ناگ کو پتھر کا پتلا کیا مشورہ دے سکتا تھا اس کی سونگنے کی طاقت بہت دیز تھی اور خاص طور پر وہ امبر ماریا اور کرٹی کی خوشبو کو تو بہت دور سے سونگ سکتا تھا ناگ نے محسوس کیا کہ امبر کی مدم خوشبو ٹیکری کے پیچھے سے آ رہی ہے وہ اس طرف آ گیا یہاں بھی امبر نہیں تھا اس نے امبر کو کئی بار آواز دی یہ آواز دلدل کے نیچے بیٹھے ہوئے امبر نے بھی سن لی مگر امبر کے موہ سے آواز نہیں نکل سکتی تھی اگر نکل بھی آتی تو وہ اوپر تک نہیں جا سکتی تھی امبر سوچنے لگا خدا کرے کہ ناگ کسی طرح دلدل کے نیچے آ جائے اور مجھے یہاں سے نکال لے اگر یہ یہاں سے چلا گیا تو پھر مجھے کوئی دلدل سے باہر نہیں نکال سکے گا ناگ ہر بار آواز دے کر کان لگا کر امبر کا جواب سننے کی کوشش کرتا مگر امبر کی آواز سنائی نہ دیتی ناگ سخت مایوس ہوا امبر کی خوشبو اسی طرح مت دھم تھی ناگ تھا کھار کر بیٹھ گیا اس کے سامنے وہی دلدل تھی اس میں امبر ڈوبا ہوا تھا دلدل پر سبز کا ہی جمعی تھی ناگ کو کبھی خواب میں بھی خیال نہیں آسکتا تھا کہ امبر دلدل کے اندر ڈوبا ہوا ہے ناگ نے پتھر کے پتلے یاکوت کو جیب سے نکال کر باہر گھاس پر رکھ دیا یاکوت اب کیا کروں امبر کی خوشبو بھی آ رہی ہے مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا میری آواز کا جواب بھی نہیں دیتا پتھر کا پتلہ بولا میری رائے میں تمہیں یہیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے ہو سکتے ہیں امبر اس طرف سے گزرے ناگ سر جھکا کر خاموش ہو گیا اس کے دل میں خیال آیا کہ اس جنگل میں سامنے ضرور ہوں گے کیوں نہ کسی سامنے کو بلا کر اسے امبر کے بارے میں پوچھا جائے ناگ نے پتھر کے پتلے سے کہا میں کسی سام کو بلا کر اسے مشورہ کرنے لگا ہوں یا کود پتلا کہنے لگا یہ بھی کر کے دیکھ لو ناگ نے سام کی آواز میں ایک خاص سیٹی بجائی اس بات کا اعلان تھا کہ سامپوں کا دیوتا ناگ بلا رہا ہے چند ہی سیکنڈ میں جنگل میں سے وہی سام سامنے آ گیا جو اس سے پہلے امبر کو مل چکا تھا اس نے ناگ کے سامنے جھک کر اسے اسلام کیا اور کہا عظیم ناگ دیوتا آپ کا یہاں نہ ہمارے لئے مبارک ہو مجھے معلوم تھا کہ آپ یہاں ضرور تشریف لائیں گے ناگ نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آوں گا سامپ بولا عظیم ناگ دیوتا بھی صبح ہی صبح آپ کے بھائی سے ملقات ہوئی تھی میرا بھائی ناگ نے جلدی سے کہا وہ تمہیں کہاں ملا تھا سامپ بولا اسی جنگل میں عظیم ناگ دیوتا اس وقت بھی آپ کے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے ناگ نے چونکر کہا تو کیا تم عمبر کی خوشبو محسوس کر رہے ہو سامپ بولا ہاں عظیم ناگ مگر کیا بات ہے آپ کا بھائی کہاں ہے ناگ نے بیتابی سے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ معلوم کرو کہ یہ جو میرے بھائی عمبر کی خوشبو ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے ناگ نے اپنی گردن کو چاروں طرف کھما کر اپنے موہ سے زبان نکال کر لہرائی پھر اس نے اپنا موہ آسمان کی طرف کیا اس کے بعد اپنا موہ زمین کی طرف کر کے زبان کو دو تین بار لہرائے اور بولا عظیم ناگ دیوتا آپ کے بھائی کی خوشبو مجھے اس زمین کے اندر سے آ رہی ہے زمین کے اندر سے ناگ نے تاجب سے کہا سامپ کہنے لگا عظیم ناگ دیوتا ہو سکتا ہے آپ کا بھائی اس دلدل میں گر کر ڈوب گیا ہو کیونکہ مجھے اس کی خوشبو اس دلدل کے اندر سے آتی محسوس ہو رہی ہے سامپ نے اپنا موہ دلدل کے اوپر رکھا اور پھر جلدی سے موہ اٹھا کر بولا عظیم ناگ دیوتا آپ کے بھائی کی خوشبو اسی دلدل کے اندر سے آ رہی ہے فوراں میرے بھائی کو نکالو جلدی کرو وہ خود باہر نہیں آ سکتا جو حکم عظیم ناگ دیوتا یہ کہہ کر سامپ نے اپنے موہ سے سیٹی کی آواز نکالی اس کی آواز پر ایک بہت بڑا ازدھا درخت میں سے نکل کر ناگ کے سامنے آ کر جھوک گیا ناگ نے کہا اس دلدل کے اندر ایک انسان جو میرا بھائی ہے ڈوبا ہوا ہے اس کو فوراں نکالو ازدھا نے فوراں اپنا سر دلدل میں ڈالا اور اس کے اندر اترتا چلا گیا امبر دلدل کے نیچے بیبسی کی حالت میں بیٹھا تھا اس کے سامنے دلدل کی دیوار میں سے ایک ازدھے کا چہرہ نکل آیا ازدھا نے امبر کو اپنے سر پر اٹھا لیا اور اوپر لے جانے لگا ناگ باہر بیتابی سے کھڑا تھا اس نے دیکھا کہ امبر کیچڑ میں لطپت ازدھا کے سر کے اوپر بیٹھا ہے ازدھا نے امبر کو دلدل کے کنارے پر ناگ کے قریب لاکر رکھ دیا ناگ امبر کی درف دیکھ کر مسکر آیا امبر بھائی اگر تم کیچڑ میں بھرے ہوئے نہ ہوتے تو میں تمہیں گلے لگا دیتا تمہارا نہ مبارک ہو امبر بھی مسکرانے لگا اور موہ اور آنکھوں کے آگے سے دلدل کے کیچڑ کو پرے ہٹاتے ہوئے بولا میں جانتا ہوں تمہیں خوشی ہوئی ہے مگر میں تمہارا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہتا ہوں اگر تم اس وقت میری مدد نہ کرتے تو خدا جانے میں کب تک دلدل میں پڑا رہتا ازدے اور سام کو ناگ نے رخصت کر دیا جنگل کے چشمے پر جا کر امبر نے اُسل کیا کپڑے دھو کر پہنے اور پھر دونوں پرانے ساتھی اور گہرے دوست ایک جگہ بیٹھ کر اپنی اپنی سفر کی کہانیہ ایک دوسرے کو سنانے لگے دونوں ہی ماریہ کیٹی اور تھیسونگ کے لئے پریشان تھے ناگ نے کہا ہو سکتا ہے وہ بھی خلا میں بھٹکتے ہوئے یہاں ہماری اصلی زمین پر پہنچ جائیں امبر بولا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایک ہماری زمین پر گزرے تمام واقعات کا عکس خلا میں روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے اور دوسری یہ ہماری اصلی دنیا ہے جہاں تیسری جنگ کے بعد ایک نئی نسل ایک نیا انسان اپنی زندگی شروع کر چکا ہے لیکن ناگ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ ہماری اصلی دنیا ہی ہے ناگ نے کہا مجھے اس لئے یقین ہے کہ یہ بات مجھے ایک ایسے شخص نے بتائی ہے جو پتھروں کی لہروں کو ان کی صحیح حالت میں محسوس کر سکتا ہے وہ کون شخص ہے امبر نے قدر تاجب سے پوچھا ناگ نے اپنی جیب میں سے پتھر کا پتھلہ یاکوت نکالا اور بولا یہ بات مجھے اس پتھلے نے بتائی ہے امبر پتھلے کی طرف حیرانی سے تک نہیں لگا جو ناگ کے ہاتھ کے برابر کے سائز کا تھا اور اس کی اتھیلی پر پڑا امبر کی طرف اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے تک رہا تھا امبر بھئیہ سلام پتھلے نے اپنی باری کا آواز میں امبر کو سلام کیا امبر نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا ناگ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو پتھر کا پتھلہ ہے مگر بولتا ہے ناگ ہنس پڑا امبر بھئیہ ہم نے اپنے ہزاروں برس کے سفر میں کیا کیا حیرت انگیز چیزیں نہیں دیکھیں یہ بھی ان میں سے ایک ہے بہرحال اس پتھلے کا نام یاکوت ہے میں نے رکھا ہے اور یہ زمین کی مٹی اور پتھر کی لہروں کو محسوس کر کے ان کے ارادے کو سمجھ جاتا ہے زمین کے اندر کوئی بھی تبدیلی ہو رہی ہو اس پتھلے کو معلوم ہو جاتی ہے ناگ ٹھیک کہہ رہا ہے امبر بھئیہ یاکوت پتھلے نے کہا امبر نے پتھلے کے سر پر انگلی پھیری اور بولا تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی پھر امبر نے ناگ سے کہا ایک حیرت انگیز اجوپا میرے پاس بھی ہے اور امبر نے جیب سے چھوٹا سا گھول یا بھی شیشہ نکال کر اس کو دکھایا یہ تو ایک معمولی شیشہ ہے ناگ کہنے لگا امبر مسکرہ دیکھنے میں یہ ایک معمولی شیشہ ہے مگر اس کے اندر ایک ایسی خوبی ہے جو کسی شیشہ میں نہیں ہے اس کے پیچھے جو بٹن لگا ہے اس کو دبانے سے اس میں روشنی کا دائرہ نکلتا ہے اس دائرے میں جو شیعہ بھی آ جائے وہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتی ہے ناگ تاجب سے بولا مگر وہ جاتی کہاں ہے امبر نے کہا شیشہ کے پیچھے ایک ڈائل لگا ہے ڈائل میں سوئی ہے اور ڈگریوں کے نمبر لکھی ہیں ہم جس ڈگری پر چاہیں سوئی جمع کر اس شیشہ کی روشنی کی مدد سے وہاں پہنچ سکتی ہیں ناگ شیشہ کو الٹ پلٹ کر گوھر سے تکنے لگا یہ تو خلائی مخلوق کی ایجاد ہے امبر بولا یہ خلائی مخلوق ہی سے مجھے ہاتھ لگی ہے پھر امبر نے ناگ کو ہبشی لڑکی مصرانی کی ساری داستان سنا ڈالی ناگ نے کہا اگر ہبشی لڑکی مصرانی تو مہارستات اس جنگل تکائی تھی تو پھر وہ یقیناً اسی علاقے میں ہوگی لیکن مریخ کی مخلوق کی موجود کی ہمیں مصیبت میں ڈال سکتی ہے امبر نے کہا ان کا زمین دوز ایٹمی مرکز یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے مگر مجھے یقین ہے کہ مصرانی ادھر نہیں گئی ہوگی جب مریخی سپاہی نے مجھ پر فائر کیا تو وہ ضرور مجھے گرتا دیکھ کر یہی سمجھی ہوگی کہ میں مر گیا ہوں اور وہ یہاں سے فرار ہو گئی ہوگی ناک بولا اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی جگہ میں ہی ہوگی چلو ہم ماریا کیٹی اور تھیسونگ کو تلاش کریں گے وہاں تمہاری دوست مصرانی کو بھی ڈھونے کی کوشش کریں گے ہو سکتا ہے وہ ہمیں پہلے مل جائے امبر نے ناک سے کہا میرا خیال ہے کہ تم اکاب بن کر اس سے سارے جنگلی اور میدانی لاکے کا فضائی جائزہ لو ہو سکتا ہے کہیں حبسی لڑکی یا کیٹی اور تھیسونگ ہی نظر آ جائیں میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گا امبر نے پتلہ یاکوت امبر کے حوالے کیا اور خود و کاب کا روح بدل کر فضائی میں بلند ہوا اور دریا والے جنگل کی طرف نکل گیا امبر اپنے قریب ہی گھاس پر لیٹے پتھر کے پتھر کے پتھرے سے باتیں کرنے لگا اس نے امبر کو بتایا کہ ناک اسے بہت یاد کیا کرتا تھا امبر بولا ہم بڑے پرانے دوست ہیں تم نہیں جانتے مجھے معلوم ہے کہ آپ سب دوست کئی ہزار برسے اس دنیا میں سفر کر رہی ہیں میں آپ کی غیر معمولی طاقت سے بھی واقف ہوں امبر حیران سا ہو کر پتھر کے پتھلے کو تکنے لگا اس نے کہا کیا تم ماریہ کو بھی جانتے ہو پتھر کے پتھلے نے جواب دیا اگر وہ ہمیشہ غائب رہتی تو شاید میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ گیب بھی حالت میں ماریہ کے پاؤں زمین پر نہیں بڑھتے لیکن ماریہ کئی بار زندہ حالت میں آ کر زمین پر چلتی رہی ہے اس کی قدم زمین اور پتھروں پر پڑھتے رہی ہیں اس لئے میں ماریہ کے بارے میں بھی سب کچھ جان گیا ہوں امبر نے مسکراتے ہوئے کہا یہ اچھی بات ہے کہ تم ان سب رازوں سے واقف ہو گئے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ کیا ماریہ اور کیٹی اس زمین پر کہیں موجود ہیں پتھر کا پتلا کہنے لگا اگر وہ میرے قریب سے گزریں تو بتا سکتا ہوں دور دور ہوں تو کچھ نہیں کہہ سکتا تم لوگوں کے بارے میں بھی میں اس لئے سب کچھ جانتا ہوں کہ تم اس دنیا میں سفر کرتے ہوئے کئی بار میرے اوپر سے گزر چکے ہو جب میں ایک پتھر کا ٹکڑا تھا اور پہاڑ کے دامن میں پڑا رہتا تھا امبر نے دیکھا کہ ناغ اکاب کی شکل میں اڑتا ہوا نیچے اتر رہا ہے ناغ نے آ کر امبر کو بتایا کہ اسے کسی جگہ کوئی حبشی لڑکی نظر نہیں آئی ہاں ایک جگہ میں نے گد کو دیکھا ہے جو ایک چٹان کے اوپر ساتھ جھکائے بیٹھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ضرور کوئی قبرستان وغیرہ ہوگا یا لوگ اپنے مردے پھینک جاتے ہوں گے پتھر کا پتھرہ بولا اگر وہاں قبرستان ہے تو ابشی لڑکی مصرانی کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی میرا خیال ہے کہ وہ جنگل ہی میں کسی جگہ چھپی ہوگی ہمبر نے کہا ناغ تم جنگل میں جا کر مصرانی کو دیکھو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہے اور اس کے ماتھے پر بائیں جانب زخم کا نشان پڑا ہوا ہے میں قبرستان میں جا کر پتا کرتا ہوں ہو سکتا ہے وہ وہیں کسی قبر میں چھپی ہو یہ کہہ کر امبر تو چٹانوں کی طرف چل پڑا اور ناغ پتھر کا پتھلہ جیب میں ڈال کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا امبر جن چٹانوں کی طرف جا رہا تھا یہ وہی جگہ تھی جس کے نیچے زمین کے اندر ماتہ دیوی کی عورتوں کی حکومت قائم تھی اور مصرانی اس کے ایک تیہ کھانے میں بوڑی ہو کر موت کی گھڑیاں گن رہی تھی امبر سیاہ ڈراؤنی چٹانوں کے علاقے میں پہنچ گیا ایسی نوکیلی اور خوفناک چٹانیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک انچی چٹان کے کنگورے پر ایک بہت بڑا گد سر جگائے بیٹھا نظر آیا اسی گد کے بارے میں ناغ نے اسے بتایا تھا امبر کو دیکھتے ہی گد پھر پھڑا کر اڑ گیا امبر نے دیکھا کہ وہاں نہ تو کوئی قبرستان تھا اور نہ کسی جگہ کسی انسان کی لاشی پڑی تھی کہ جس کو کھانے کے لیے گد وہاں آیا ہو امبر چٹانوں میں چلتا گیا وہ دو چٹانوں میں سے گزر رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہر سنائی دی امبر نے پلٹ کر دیکھا اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا امبر نے قدموں کی آہر ساف سنی تھی وہ آگے چلنے لگا وہ سیار ٹراؤنی چٹانوں کی ایک تنگسی گلی میں سے گزر رہا تھا اچانک ایک سیاہ گد پھر پھر آتا ہوا چٹانوں کے اوپر نمدار ہوا امبر نے سر اٹھا کر اوپر کو دیکھا ہی تھا کہ گد کے موہ سے نیلے دھویں کی ایک پھوار نکل کر امبر کے جسم پر پڑی امبر کا سانس اس نیلے دھویں میں گھٹنے لگا وہ چلنگ مار کر دھویں کے اس کھول میں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن دھویں اس کے پھے پڑوں میں پہنچ چکا تھا امبر کا سر اتنی زور سے چکر آیا کہ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا امبر کے بے ہوش ہوتے ہی گد نے اسے اپنے پنجوں میں اٹھایا اور تیسی سیاہ چٹان کے خفیہ دروازے کے سامنے لاکر ڈال دیا گد نے اپنی چونچ کھول کر زور سے ایک چیخ ماری اور اڑ گیا گد کی چیخ پر سیاہ چٹان کا خفیہ دروازہ کھلا اور اس کے اندر سے دو لمبی ترنگی سیاہ حبشی اور عورتیں باہر نکلیں انہوں نے بے ہوش امبر کو جھک کر دیکھا پھر اس کے دونوں ہاتھ پیر پیچھے باندے اور اسے کھسیرتے ہوئے گار کے اندر لے گئیں گار کے اندر وہ سیڑیاں اتھر کر نچلی منزل میں آ گئیں یہاں ماتا دیوی کی خاص دیوداسی لاچی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کھڑی تھی اس نے پوچھا یہ کہاں تک آ گیا تھا حبشی عورت بولی یہ ہمارے خفیہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا لاچی نے گذبناک ہو کر کہا اس کی یہ جرت ضرور اسے ہمارے دشمن قبیلے ساکونی نے جاسوسی کے لیے بھیج جا ہے اس کی شکل اور سر کے بال بھی ساکونی قبیلے والوں کی طرح ہیں اسے ماتا دیوی کی سامنے پیش کر دیا جائے ابھی اسے تیہ کھانے میں لے جا کر بند کر دو دونوں حبشی عورتیں امبر کو اٹھا کر تیسے منزل میں زمین کے اندر ایک چھوٹے سے تنگو تاریک تیہ کھانے میں لے گئیں اور اسے وہاں پھینک کر چلی گئیں لاچی وہاں سے سیدھی ماتا دیوی کے دربار میں جا کر پیش ہوئی جوان اور خوبصورت ماتا دیوی اپنے تخت پر بڑی شان سے بیٹھی تھی سنہری تلوار اس نے اپنے زانوں پر رکھی ہوئی تھی پانچ تلوار والی حبشی عورتیں ایک طرف اور پانچ تلوار والی حبشی عورتیں دوسری جانب ادب سے کھڑی تھی درمیان میں چبوترے پر مقدس آگ روشن تھی لاچی جاتے ہی تین بار جھوکر ادا بجال آئی اور کہا عظیم ماتا دیوی ساکونی قبیلے کا ایک جاسوس ہم نے پکڑا ہے اگر حکم ہو تو اسے آپ کے حضور پیش کیا جائے ماتا دیوی کی بھمیں تن گئیں چہرے پر غصہ آ گیا کرکت آباز میں بولی ساکونی ہمارا دشمن قبیلہ ہے اس کے جاسوس کو تم نے ابھی تک زندہ کیوں رکھا ہے اسے ابھی تیخانے میں کور کھوڑ کر زندہ دفن کر دو جو حکم ماتا دیوی لاچی جلدی سے تازیم بجال آ کر واپس بھاگی وہ خوش قسمت تھی کہ ماتا دیوی نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا ورنہ ماتا دیوی کو جب غصہ آتا تھا تو سامنے والے کی خیرنے ہی ہوتی تھی لاچی نے چار حبشی عورتوں کو اپنے ساتھ لیا اور نچلے تیخانے میں آ گئی امبر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا لاچی کے حکم سے عورتوں نے فوراں وہیں قبر کھود ڈالی جب قبر کھود گئی تو انہوں نے بے ہوش امبر کو اٹھا کر قبر میں ڈال کر اوپر میٹری ڈال کر قبر کو بند کر دیا ناک جنگل میں پھر پھرا کر جب واپس آیا تو دیکھا کہ امبر ابھی تک نہیں پہنچا تھا اس نے سوچا کہ حبشی لڑکی مصرانی کو تلاش کر رہا ہوگا ابھی واپس آ جائے گا وہ وہیں بیٹھ کر امبر کا انتظار کرنے لگا پتھر کے پتلے کو اس نے جیب سے نکال کر اپنے قریب ہی گھاس پر رکھ دیا یاکوت بولا ناک بھائی امبر نے بہت دیر کر دی ہے مجھے دال میں کچھ کالا کالا دکھائی دے رہا ہے ناک مسکرائی ارے یاکوت میان ہمیں ایک دوسرے کے انتظار کرنے کے آتی ہیں ابھی آ جائے گا امبر مگر دو گھنٹے گزر گئی دن ڈھالتا گیا مگر امبر نہ آیا اب تو ناک کو بھی پریشانی ہوئی اس نے پتھر کے پتلے سے کہا کافی دیر ہو گئی ہے میرا خیال ہے مجھے خود امبر کی تلاش میں نکلنا چاہیے پتلہ کہنے لگا جیسے تمہاری مرضی ناک بھائی کہیں واقعی وہ کسی مشکل میں نہ پھنس گیا ہو ناک نے پتھر کے پتلے کو جیب میں رکھا اور جنگل میں سے نکل کر سیاہ چٹانوں کی طرف چلنے لگا کیونکہ امبر انہی چٹانوں کی طرف جانے کا کہہ کر گیا تھا سیاہ چٹانوں کے درمیان پہنچ کر ناک نے دیکھا کہ وہی گد ابھی چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے پتلے سے کہا یہ گد ابھی تک ویسے ہی بیٹھا ہے مجھے یہ ایار گد لگتا ہے میں اپنی جون بدلنے لگا ہوں یہ کہہ کر ناک نے سانس اوپر گھینچا اور سام بن کر رینگنے لگا جب وہ رینگتا ہوا گد والی چٹان کے قریب سے گزرا تو گد نے اسے دیکھ لیا ایک کالے سام کو جاتے دیکھ کر گد کے دل میں جو سام کے خلاف دشمنی ہوتی ہے وہ اوپر آئی گد چیخ مار کر چٹان سے اڑا وہ تلگا کر نیچے آیا اور ناک پر پنجہ مارا ناک چھپ کر ایک پتھر کے پیچھے ہو گیا یہ اس کی خوشکسمت ہی تھی اگر ناک پھرتی سے کام نہ لیتا تو گد نے اپنے تیز پنجوں سے اس کے تین ٹکڑے کر دیے ہوتی ناک پتھر کے پیچھے شپا گد کو دیکھنے لگا گد پھر پھڑاتا ہوا سام کو ابھی تک تلاش کر رہا تھا دن ڈوب گیا تھا شام کی تاریکی نے سیاہ چٹانوں کو اور زیادہ تاریک اور ڈراؤنا بنا دیا تھا گد کو جب سام نہ ملا تو وہ وہاں سے اڑ کر چلا گیا ناک نے پتلے سے کہا یہ تو بڑا خبیش گد ہے پتلہ کمزور آواز میں بولا کہیں اس گد نے امبر پر حملہ نہ کر دیا ہو پتلے کے اس اندیشے پر ناک سوچ میں پڑ گیا ایسا ہو سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ انہیں ابھی تک امبر کہیں نظر نہیں آیا تھا ناک نے چاروں طرف مو کر کے امبر کی خوشبو سونگنے کی خوشش کی اسے کسی طرف سے امبر کی خوشبو نہیں آ رہی تھی ناک بولا یا کوت یہ گد ضرور کوئی پرسار مخلوق ہے امبر کی خوشبو یہاں کہیں بھی نہیں ہے اگر وہ آس پاس ہوتا تو مجھے اس کی ہلکی ہلکی خوشبو ضرور آتی پتلہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ امبر کو کسی ایسے بند کوئے میں پھینک دیا گیا ہو جہاں سے اس کی خوشبو بھی نہیں نکل سکتی ناک کچھ سوچ کر بولا مگر سوال یہ ہے کہ امبر کو کن لوگوں نے پکڑ کر بند کوئے میں پھینک کہے مجھے تو یہاں کوئی کلہ یا مکان دکھائی نہیں دیتا یہاں مریش کی مخلوق اتر چکی ہے اور قریب ہی امبر کے کہنے کے مطابق ان کا زیرے زمین ایٹمی مرکز بھی ہے چنانچہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ بھی انہوں نے ایک خوفیہ ٹھکانہ بنا رکھا ہو جہاں یہاں کے انسانوں پر خطرناک تجربے کیے جا رہی ہیں ہوں ناک نے کہا ایسا ہو سکتا ہے اگرچہ امبر بند نہیں سکتا پھر بھی اسے اگر کسی گہرے بند قرمے پھینک دیا جائے تو وہ اس وقت تک وہاں قید رہنے پر مجبور ہوگا جب تک کہ کوئی اس سے باہر سے نہیں نکالتا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے پتلے نے پوچھا ناک بولا میری رائے میں مجھے چھوٹے سامب کی شکل اختیار کر کے اس سارے علاقے کا جائزہ لینا چاہیے پتلے نے کہا میں بھی تو تمہارے ساتھ رہوں گا ناک بولا کیوں نہیں میں تیار ہوں پتلہ بولا ناک نے سانس اوپر کھینچ کر چھوٹے سامب کا روپ دھار دیا وہ سیاہ رنگ کا ایک بالشت بھر کا سامب بن گیا تھا اور پتھر کا پتلہ بھی بہت ہی چھوٹا سا ہو کر اس کے جسم کے ساتھ ہی چپکا ہوا تھا ناک سیاہ چٹانی دیوار کے ساتھ رینگنے لگا چٹانوں کی بنی ہوئی قدرتی گلی میں سے نکلنے کے بعد ناک نے دیکھا کہ آگے تھوڑی سی کلی جگہ تھی یہاں ایک جانب انچی چٹان اوپر تک چلی گئی تھی اس چٹان کی دیوار کو جنگلی بیل نے ڈھام رکھا تھا ناک اس دیوار کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ اسے چٹان کے ساتھ لپٹی ہوئی جنگلی بیل میں حرکت دکھائی تھی وہ ایک پتھر کے پیچھے ہو گیا جنگلی بیل ایک طرف کو ہٹ گئی ناک نے دیکھا کہ اس کے پیچھے چٹان میں خفیہ دروازہ ہے جس میں سے دو انچے قد کی حبشی عورتیں تلواریں کمر سے لٹکائی ہاتھ ہمیں پلاسٹی کے تھیلے لیے باہر نکل رہی ہیں انہوں نے دروازے سے چند گز کے فاصلے پر پلاسٹی کے لفافوں میں بھری ہوئی کالی مٹی اُلڑ دی اس کے بعد وہ واپس چلی گئی ان کے جاتے ہی چٹان کا خفیہ دروازہ بند ہو گیا ناک نے پتلے سے کہا یہ مریخ کی مخلوق نہیں تھی یہ تو اس علاقے کی حبشی عورتیں تھی معلوم ہوتا ہے کہ اس چٹان کے اندر انہوں نے کوئی خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا ہے پتلہ کہنے رگا میرا بھی یہی خیال ہے کہیں یہ جادو گرنیا امبر کو اغواہ کر کے اندر نہ لے گئی ہوں ناک نے کہا ہمیں اس گار کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنی ہوگی ناک رینگتا ہوا مٹی کی دونوں چھوٹی ڈھیڑیوں کے قریب سے گزر گیا یہاں خفیہ دروازہ تھا وہاں چٹان بلکل بند تھی کوئی درز بھی نہیں تھی کہ اس میں سے ناک رینگ کر اندر داخل ہو سکتا ناک نے پتلے سے کہا میں چٹان کے پیچھے جا کر دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے وہاں کوئی اندر جانے کا راستہ مل جائے ناک رینگتے ہوئے چٹان کے پیچھے آیا ہی تھا کہ اچانک وہی منحوس گد نمودار ہوا اور اس نے ناک پر جھبٹا مارا ناک جھاڑی میں گھس گیا گد نے اپنے مو سے نیلے رنگ کا دھوان نکالا ناک سمجھ گیا کہ یہ دھوان اس کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ تڑپ کر بجلی کی تیجی کے ساتھ پیچھے کلپ کا اور چٹان کے سراخ میں داخل ہو گیا یہ ایک چھوٹا سا بل تھا جو آگے جا کر چوڑا ہو گیا اور پھر ایک چھوٹی سی نالی میں نکل آیا نالی میں پانی بہ کر زمین کے نیچے سے باہر آ رہا تھا ناک نے نالی کے کنارے کنارے اس طرف رینگنا شروع گیا جدر سے پانی آ رہا تھا کچھ دیر چلنے کے بعد آگے لوہے کا جنگل آ گیا اس جنگلے نے نالی کا موبند کر رکھا تھا مگر ناک بڑی آسانی سے جنگلے میں سے گزر گیا اب نالی ایک تنگ چھوٹی سی سرنگ میں داخل ہو گئی سرنگ میں بھائیں جانب اندھیرے میں ناک کو ایک چھوٹی سی نالی دکھائی دی جو پانی بہنے کے لئے برائی گئی تھی ناک نے سوچا کہ اس چھوٹی نالی میں داخل ہو کر دوسری طرف جانا چاہیے اس کے بال برف کی طرح سفید ہیں جسم کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں بھووں کے بال بھی سفید ہو چکی ہیں جو اس کے آنکھوں پر لٹک رہی ہیں ناک بڑا حیران ہوا اتنی بڑھی عورت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی پہلے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ عورت مر چکی ہے اور اس کا ڈھانچہ دیوار کے ساتھ لگا ہے مگر ناک نے دیکھا کہ اس بڑھی عورت کا سر آہستہ آہستہ ہل رہا تھا ناک آہستہ آہستہ رینگتا بڑھی عورت کے قریب ایک جانب آ گیا اس بڑھی عورت کے سامنے مٹی کا ایک گھڑا پڑا تھا جس پر مٹی کا پیالہ آندھا رکھا ہوا تھا ناک نے سوچا کہ یہ عورت اگر زندہ ہے تو اسے بات کرنی شاہیے ضرور یہ یہاں رہنے والی مخلوق کی قیدی عورت ہے ناک اس عورت سے سامنے کی شکل میں رہتے ہوئے بات نہیں کر سکتا تھا ضروری تھا کہ وہ انسانی شکل اختیار کرے ناک نے اندازہ لگایا کہ بڑھی عورت کے آنکھیں بند ہیں اور وہ اتنی بڑھی ہے کہ اسے شاید ہی کوئی شایہ نظر آتی ہوگی ناک نے بڑھی عورت کے پیچھے آ کر انسانی شکل اختیار کی پتھر کا پتلہ بھی تک خاموش تھا اس نے بھی بڑھی عورت کو دیکھ لیا تھا اپنی باریک آواز میں بولا ناک بھائی یہ عورت اتنی بڑھی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکے گی ناک نے آہستہ سے پتھر کے پتلے کو خاموش رہنے کو کہا اگرچہ وہ بڑھی مددم آواز میں باتیں کر رہے تھے مگر بڑھی عورت نے ان کی آواز سن لی تھی یہ بڑھی عورت امبر کی دوست ہپشی لڑکی مصرانی تھی جس کی جوانی چھین کر ماتا دیوی خود جوان ہو گئی تھی اور مصرانی کو بڑھا کر کے یہاں مرنے کے لیے پھینک دیا گیا تھا بڑھی مصرانی نے آہستہ آہستہ سر گھوم آیا شاید وہ پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی ناک اس کے سامنے آ گیا بڑھی مصرانی نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ سے آنکھوں کے آگے بھوموں کے سفید بال پرے ہٹائے اور ناک کی طرف دیکھا اسے ناک کی شکل بالکل صاف نظر آ رہی تھی اس نے اپنی کوٹھری میں ایک انسان کو دیکھا تو یہی سمجھی کہ یہ بھی ہبشی ملکہ ماتا دیوی کا کوئی غلام ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آیا ہے بڑھی مصرانی نے اپنی کپ کپاتی آواز میں کہا مجھے کیوں زندہ رکھا ہے مجھے ختم کر دو ناک بڑھی مصرانی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کی زبان میں آہستہ سے بولا دادی جان میں تمہیں مارنے نہیں آیا بڑھی مصرانی کو ناک کا دادی جان کہنا بہت برا لگا اس نے سار ہلاتے ہوئے کہا میں دادی جان نہیں ہوں میری عمر انیس بیس برز ہے مجھے جادو کے زور سے بڑھی عورت بنایا گیا ہے ناک تو یہ سن کر حقہ بقہ ہو کر رہ گیا اس نے بیک تیار پوچھا پھر تم کون ہو بڑھی مصرانی نے رک رک کر کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس قبر میں کیسے داخل ہو گئی ناک بھلا اس عورت کو کیسے اپنے بارے میں بتا سکتا تھا اس نے صرف اتنا کہا میں اپنے بارے میں تمہیں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ میں تمہارے دشمنوں میں سے نہیں ہوں میں اپنے ایک دوست کی تلاش میں یہاں آیا ہوں اگر وہ مجھے مل گیا تو میں تمہیں بھی اس کے ساتھ یہاں سے نکال لے جانے کی کوشش کروں گا بڑھی مصرانی نے جواب دیا میں اپنی جوانی ظالم ماتا دیوی کے سمین دوستگار میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی میں اسے اپنی جوانی واپس لوں گی اور اسے اس کا بڑھاپا واپس کر کے ہی یہاں سے جاؤں گی ناک نے پوچھا یہ ماتا دیوی کون ہے بڑھی مصرانی نے کہا ماتا دیوی یہاں کے ملکہ ہے جو اس زمین دوستگاروں کی سلطنت پر حکومت کر دی ہے یہ عورتوں کی سلطنت ہے ماتا دیوی ایک جادو گرنی بھی ہے ناک نے سوال کیا تم ماتا دیوی کے چنگل میں کیسے پھنس گئیں بڑھی مصرانی رک رک کر بات کر رہی تھی کہنے لگی یہ بڑھی لمبی کہانی ہے مگر یہاں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے ماں باپ کی تلاش میں آئی تھی کہ ماتا دیوی کے گدر نے مجھے جکڑ لیا ناک ایک دم سے چونگ اٹھا کیونکہ اسے امبر نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنی دوست لڑکی مصرانی کے ساتھ اس کے ماں باپ کی تلاش میں یہاں آیا تھا اس نے سوچا کہ یہ تو بڑھی کھوسٹ عورت ہے مصرانی تو نوجوان لڑکی تھی پھر اسے یاد آگیا کہ اس بڑھی عورت نے کہا ہے کہ وہ انیس برس کی ہے اور ماتا دیوی نے اسے جادو کے زور سے بڑھی کر دیا ہے ناک نے جلدی سے پوچھا کیا تم مصرانی تو نہیں بڑھی عورت بھی چونگ گئی اس نے آہستہ اپنا سر گھمایا اور ناک کی طرف دیکھا ناک نے دیکھا کہ بڑھی عورت کی آنکھیں نوجوان لڑکیوں کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی بڑھی عورت بولی ہاں میں مصرانی ہوں مگر تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا چلا ناک نے فوراں ہی سوال کیا تمہارے ساتھ جو تمہارا دوست آیا تھا کیا اس کا نام امبر تو نہیں تھا بڑھی مصرانی نے کہا ہاں یہی نام تھا مگر تم امبر کو بھی جانتے ہو ہاں ناک بولا میں امبر کو جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا جگری دوست اور ساتھی ناک ہوں اب تو بڑھی مصرانی کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا مگر اس کی بڑھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگی ناک نے کہا تم رو کیوں رہی ہو مصرانی بڑھی مصرانی گمگین اور آنسو بھری آواز میں بولی اس لئے کہ امبر اب اس دنیا میں نہیں ہے میں نے اسے اپنے سامنے مریخ والوں کی گن فائر سے مرتے دیکھا ہے ناک مجھے معاف کر دینا امبر میری خاطر مر گیا بڑھی مصرانی سسکیاں بھرنے لگی ناک مسکرا رہا تھا بڑھی مصرانی تاجب سے بولی کیا تمہیں اپنے دوست امبر کے مرنے کا دکھ نہیں ہے وہ تمہارا پیارا دوست تھا ناک نے کہا ہاں وہ میرا پیارا دوست ہے میں مسکرا اس لے رہا ہوں کہ وہ مرا نہیں ہے وہ کیسے میری اپنی آنکھوں کے سامنے اس پر فائر ہوا تھا اور خلائی مخلوق کی پسٹول کے فائر سے کوئی نہیں بچ سکتا ناک نے مصرانی کو زیادہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی اس نے بس اتنا ہی کہا امبر مجھے مل چکا ہے ہم اکٹھے ہی اس جنگل میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ امبر ایک بار پھر کھو گیا میں اس کی تلاش میں چٹانوں کی طرف آیا اور یہاں پہنچ گیا بڑھی مصرانی نے بڑھے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اے خدا امبر کو سلامت رکھنا اس نے میری خاطر بڑی سے بڑی قربانی دی ہے وہ ایک بہادر اور قیمتی دوست ہے وہ ضرور میری تلاش میں ہوگا مگر تم یہاں اس تیخانے میں کیسے پہنچ گئی ناک سوچ میں پڑے گئے کہ مصرانی پر اپنا آپ ظاہر کرے یا نہیں کیونکہ اس کی بے علمی سے ظاہر ہوتا تھا کہ امبر نے اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا اس وقت بڑھی مصرانی کو اپنی گیر معمولی طاقت کے بارے میں کچھ بتانا ضروری بھی نہیں تھا کیونکہ تیخانہ بند تھا اور ناک کو بھی وہاں سے باہر بھی جانا تھا چنانچہ ناک نے کہا سنو مصرانی میرے پاس بھی تھوڑا سا تلی سم ہے جس کی وجہ سے میں اپنی شکل بدل لیتا ہوں اور میرے پاس جادو کا ایک پتلا بھی ہے جو باتیں کرتے ہیں میں سامکی شکل اختیار کر کے اس نالی کے ذریعے تمہاری تیخانے میں آیا ہوں بڑھی مصرانی کہنے لگی اگر تمہارے پاس جادو ہے تو تم ماتا دیوی کے جادو کو ختم کر کے مجھے پھر سے جوان کر دو اور یہاں سے مجھے نکال کر لے جاؤ ناک اس کی بات کا کیا جواب دیتا بولا شاید میرا جادو اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ماتا دیوی کے جادو کا مقابلہ کر سکی لیکن میں کوشش ضرور کروں گا بڑھی مصرانی نے مایوس ہو کر سر جھکایا اور آہ بھر کر بولی تم بھی میری طرح یہاں قید ہو کر رہ گئے ہو تم بھی میری کوئی مدد نہیں کر سک ہوگی ماتا دیوی کا جادو بہت طاقتور ہے میری قسمت میں اب بڑھاپے کی موت ہی لکھی ہے یہ تیخانہ میری قبر بنے گی اور بڑھی مصرانی آہستہ آستان صبح آنے لگی ناگ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا ایسی بات نہیں ہے مصرانی ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی گناہ ہے خدا ہماری مدد کرے گا بڑھی مصرانی نے کہا میں نے دو روز سے کچھ نہیں کھایا صرف پانی پی رہی ہوں اب پانی بھی ختم ہونے والا ہے ظاہر ہے میں اس طرح دو ایک روز تک ہی زندہ رہ سکوں گی ناگ بولا میں تمہارے کھانے کے لئے کچھ لے کر آتا ہوں مجھے تم بتاؤ کہ ماتا دیوی نے تم پر کس طرح جادو کیا تھا بڑھی مصرانی کے ساتھ جو کچھ بھی تھی تھی وہ ساری کی ساری اس نے ناگ کو سنا دی ناگ نے اپنے پتلے سے کہا یاکوت تمہارا کے خیال ہے پتلہ بولا ہمیں سب سے پہلے مصرانی کے لئے کچھ کھانے کو لانا ہوگا تاکہ یہ زندہ رہ سکے اس کے بعد سوچیں گے کہ اسے پھر سے جوان کس طرح بنایا جائے اور ماتا دیوی کے تلسم کو کس طرح شکست دی جائے ناگ نے مصرانی سے کہا مصرانی تم گھبراؤ مت میں ابھی تمہارے لئے کچھ کھانے کو لاتا ہوں یہ کہہ کر بڑھی مصرانی کے آنکھوں کے سامنے ناگ دوبارہ سام بن کر نالی کے راستے باہر نکل گیا زمین کی سرنگ سے ہوتے ہوئے وہ چٹانوں سے باہر آ گیا یہاں کھانے کو بھلا اسے کیا مل سکتا تھا اس نے پتھر کے پتلے سے مشورہ کیا تو پتلہ کہنے لگا یہاں کوئی پھلدار درخت بھی نہیں ہے کہ ہم پھل ہی توڑ کر مصرانی کے لئے لے جا سکتے ہاں ایک بات ہو سکتی ہے وہ کیا ناگ نے پوچھا پتلہ کہنے لگا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ان چٹانوں کے اندر ایسے سمندری بیچ چھپے ہوئے ہیں جو ایک انسان کو ایک ماہ تک زندہ رکھ سکتی ہیں ناگ نے پوچھا یہ سمندری بیچ ان چٹانوں میں کیسے آگئی پتلہ بولا تمہیں معلوم نہیں یہ چٹانے کبھی سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی یہ سارے کا سارے علاقہ کبھی سمندر تھا جس جگہ تم کھڑے ہو یہاں سے پتھر اکھاڑو تمہیں اس کے نیچے سمندری بیچ ملیں گے جو غزائیت سے بھرپور ہیں ہم یہ بیچ لے کر مصرانے کو دے سکتی ہیں ناگ نے ایسا ہی کیا اس نے پتھر کو اکھاڑا تو اس کے نیچے تربوس کے بیجوں کی طرح کے بے شمار سیاہ بیج پڑے تھے ناگ نے سارے بیج اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لئے اور سانپی کی شکل میں ناگ اور سرنگمے سے ہوتا ہوا واپس بڑھی مصرانی کے پاس آگیا اس نے ایک بار پھر انسانی شکل اختیار کی اور مصرانی کو بیج کھلائے باقی بیج اس کے پاس رکھتی اور کہا میں ماتا دیوی کے جادو کے توڑ کی تلاش میں جاتا ہوں تمہیں بھوک لگے تو یہ بیج کھا لیا کرنا بیج کھانے سے بڑھی مصرانی کے بڑھے جسم میں تھوڑی بہت طاقت آگئی اس نے کہا ماتا دیوی سے خبردار رہنا وہ بڑی ظالم جادو کرنی ہے یہاں اس کی پوجہ ہوتی ہے ناگ بولا فکر مت کرو میں انسانی بھلائی کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں مجھے اپنی کوئی غرض نہیں اس لئے خدا میری مدد کرے گا بڑھی مصرانی نے ناگ کو تیہ کھانے کا دروازہ دکھایا جو بند تھا اس میں ایک جگہ چھوٹا سا سوراک تھا ناگ سام کی شکل میں اس سوراک میں سے دوسری طرف نکل گیا دوسری طرف پتھر کی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی ناگ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا آگے ایک رہداری بنی ہوئی تھی اس جگہ گہرا اندھیرہ تھا ناگ آہستہ آہستہ رینگتہ آگے بڑھا رینگتہ رینگتہ ناگ رہداری سے نکل کر دوسرے برامدے میں آ گیا یا اس نے دیکھا کہ برامدے میں آمنے سامنے دروازے تھی جن کے باہر انچے قد کی حبشی عورتیں تلوارے ہاتھوں میں لیے پہرہ دے رہی تھی ناگ برامدے کی چھت سے چمٹا رینگ رہا تھا ایک دروازے کے اندر سے روشنی نکل رہی تھی ناگ اندر داخل ہو گیا کیا دیکھتا ہے کہ شاندار ہال کمرے میں مشالے جل رہی تھی ایک چبوترے پر آگ روشن تھی اس کے پیچھے کالیشان تخت بیچھا تھا جس پر ایک نہایت خوبصورت جوان عورت سر پر تاج رکھے بیٹھی ہے کتنی ہی حبشی عورتیں اس کے دائیں بھائیں ہاتھ باندے کھڑی ہیں ناگ خاموشی سے دروازے کے اوپر چھت سے چمٹا رہا ناگ سمجھ گیا کہ یہی ماتا دیوی ملکہ ہے جو جادو کرنی بھی ہے ایسا لگتا تھا کہ یہاں کوئی خاص رسم ادا ہو رہی ہے کیونکہ حبشی عورتیں ماتا دیوی کا ہار سنگھار کر رہی تھی کوئی بھال سما رہی تھی کوئی کچھ کر رہی تھی کوئی ماتا دیوی کو کچھ کر رہی تھی کوئی اس کے جسم پر پھولوں کے گہنے سے جا رہی تھی کوئی اس کے آگے آگ میں منتر بڑھتے ہوئے کچھ موئے ڈال رہی تھی ناگ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا اتنے میں ماتا دیوی نے ہاتھ کے اشارے سے سب عورتوں کو پیچھے جانے کا حکم دیا ہبشی عورتیں پیچھے اٹھ کر عدب سے کھڑی ہو گئیں ماتا دیوی نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور کہا لاچی مقدس سام کو لائے جائے ناگ چھت کے ساتھ چمٹا چمٹا چونگ پڑا یہاں مقدس سام کون سا آ گیا ہبشی عورت لاچی نے سر چکا کر کہا جو ہو کم ماتا دیوی لاچی نے دوسری عورت کی طرف دیکھ کر تالی بھجائی دوسری عورت تیزی سے ایک کمرے میں گھج گئی جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بند پٹاری تھی پٹاری لاچی نے تھام کر ماتا دیوی کے سامنے تخت پر رکھ دی پٹاری کے اندر ایک بہت ہی زہریلا سام تھا جس نے مقدس ناگ دیوتا کی بوس انگلی تھی وہ بھی تابی سے پٹاری کے اندر بل کھا رہا تھا جو ہی ماتا دیوی نے پٹاری کا موں کھولا زہریلا سام اچھل کر باہر آ گیا اور اس نے چھت کی طرف دیکھا سام کی زبان میں بولا مقدس ناگ دیوتا کیا تم یہاں تشریف لائے ہو ناگ نے جلدی سے سامی کی زبان میں کہا خبردار میری طرف آنے کی کوشش نہ کرنا میں ایک خاص مقصد دے کر آیا ہوں اور اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتا یہ عورت تم کو جو کہتی ہے وہی کرو سامی نے کہا جو حکم مقدس ناگ دیوتا ماتا دیوی پریشان سی ہو کر سام کو تک رہی تھی اس نے کہا لاچی میں ہر روز اس زہریلے سام سے اپنے آپ کو دسوا کر اس کا زہر اپنے بدن میں داخل کرتی ہوں مگر یہ کبھی اتنا گھبرائے ہوا نظر نہیں آیا تھا آج یہ سام پھر اتنا گھبرائے ہوا کیوں ہے لاچی نے عرض کی ملکہ صاحبہ یہ آپ کے روب سے گھبرا رہا ہے اس وقت سام پھر ناگ کے کہنے پر مطمئن ہو گیا تھا ماتا دیوی نے کہا تم ٹھیک کہہ رہی ہو لاچی دیکھو اب یہ کس طرح شریف بن گیا ہے اب میں اس سے دسوا ہوں گی یہ کہہ کر ماتا دیوی نے سام کی گردن پکڑ کر اس کا مو اپنے بازو کے ساتھ لگا دیا پہلے کی طرح اب بھی سام نے ماتا دیوی کے بازو پر ڈس دیا اپنے دانت اس کے بازو میں گاڑ کر اپنا زہر ماتا دیوی کے جسم میں داخل کر دیا ماتا دیوی کو فوراں نیند آنے لگی اس نے لاچی سے آہستہ سے کچھ کہا لاچی نے تمام عورتوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی سام کو پٹاری میں بند کر کے ایک کمرے کی طرف پڑھی ناگ نے بھی چھت پر آگے کی طرف رینگنا شروع کیا لاچی اس کمرے میں داخل ہو گئی ناگ بھی چھت کے ساتھ لگا رینگتا ہوا کمرے کی چھت پر آ کر کونے میں چھپ گیا لاچی نے سام کی پٹاری ایک تپائی پر رکھی اور واپس چلی گئی کمرہ خالی رہ گیا تو ناگ چھت پر سے رینگتا ہوا نیچے اتر آیا اس نے پٹاری کے پاس جا کر اس میں بند سام کو باہر آنے کا حکم دیا زہریلہ سام فوراں باہر آ گیا ناگ نے کہا تم ماتا دیوی کو کیوں ڈستی ہو زہریلہ سام نے بڑے عدب سے سر چکا کر کہا ناگ دیفتہ جب سے ماتا دیوی نے آگ میں سے گزر کر اپنے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کیا ہے اس کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہاں روز اپنے آپ کو مجھ سے ڈسوائے اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کا بڑھاپا دوبارہ واپس آ جائے گا ناگ نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کل سے ماتا دیوی کو مت ڈسنا زہریلہ سام کہنے لگا مقدس ناگ دیفتہ کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ ماتا دیوی کا بڑھاپا واپس آ جائے اور وہ پھر سے بڑھی خوسر بن جائے ناگ بولا ابھی میں یہی چاہتا ہوں زہریلہ سام بولا مقدس ناگ اس کے لئے تمہیں ماتا دیوی کے جسم میں زہر کی اتنی مقدار داخل کر سکتا ہوں کہ زہر کا اثر الٹا ہو جائے اور وہ پھر سے بڑھی خوسر بن جائے لیکن اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا ناگ نے کہا میں اس لڑکی کو پھر سے جوان دیکھنا چاہتا ہوں جس کی جوانی اس بڑھی خوسر رہرت نے چھیل لی ہے زہریلہ سام کہنے لگا مقدس دیفتہ میں اگر ماتا دیوی کو بڑھا بنا بھی دوں تو بھی اس لڑکی کی جوانی واپس نہیں آئے گی وہ ویسے کی ویسے بڑھی ہی رہی گی ناگ نے پوچھا تو پھر وہ لڑکی کیسے پھر سے جوان ہو سکتی ہے کیا تمہیں اس سلسنے میں میری کچھ مدد کر سکتی ہو کیونکہ میں اسی مشن کو لے کر یہاں آیا ہوں زہریلہ سام کہنے لگا مقدس ناگ ماتا دیوی کوئی جادو کرنی نہیں ہے مگر اس کے پاس ایک زبردست منتر ہے جس کے لئے شرط تھی کہ اس کو اپنی کوئی ہمچکر لڑکی ملے جب اسے یہ لڑکی مل گئی تو وہ منتر پڑھ کر اسے گود میں لے کر آگ میں سے گزر گئی اور اس کے بعد وہ لڑکی بڑھی عورت بن گئی اور ماتا دیوی پھر سے جوان ہو گئی اب اگر آپ اس لڑکی کو پھر سے جوان دیکھنا چاہتے ہیں تو ماتا دیوی سے خاص تلسمی منتر معلوم کرنا ضروری ہے اگر یہ منتر آپ نے معلوم کر لیا تو پھر آپ اسے پڑھ کر اس لڑکی کو دوبارہ آگ میں سے گزاریں گے تو وہ دوبارہ جوان ہو جائے گی ناگ نے کہا وہ تلسمی منتر میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں زہریلہ سام بولا یہ منتر ماتا دیوی کا سب سے بڑا راز ہے وہ یہ منتر کسی کو نہیں بتائی گی کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا مگر میں بھی مجبور ہوں مجھے افسوس ہے کہ یہ تلسمی منتر آپ کو خود ہی کسی طریقے سے معلوم کرنا پڑے گا ناگ خاموش ہو گیا پھر بولا اچھا تم واپس اپنی پٹاری میں جا کر آرام کرو میں خود ہی کچھ کرتا ہوں اگر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تم سے مدد لے لوں گا میں ہر وقت حاضر ہوں مقدس ناگ یہ کہہ کر زہی اللہ صاحب واپس پٹاری میں چلا گیا ناگ خالی کمرے میں اکھیلا رہ گیا ناگ نے اندر سے کنڈی لگا لی اور انسان کی شکل اختیار کر کے پتھر کے پتلے سے صورتحال کے بارے میں مشورہ کیا پتلے نے کہا ماتا دیوی یہ تلسمی منتر کسی کو نہیں بتائے گی یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے اس کے لئے کوئی گہری چال چلنی ہوگی ناگ بولا یہی تو میں بھی تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کونسی چال چلنی چاہیے وہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں انسانی قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی سنائی دی پتھر کے پتلے نے ناگ کو خبردار کیا کوئی آ رہا ہے ناگ نے فوراں ساس اوپر کھینچا اور چھوٹے سام کی شکل اختیار کر کے زہریلے سام کی پٹاری والی میز کے پیچھے جا کر چھپ گیا ناگ نے یہ اکل مندی کی تھی کہ اپنا روح بدلنے سے پہلے دروازے کی اندر والی کنڈی کھول دی تھی تاکہ کسی کو یہ شک نہ پڑے کہ اندر کوئی پہلے سے موجود تھا دروازہ کھلا اور ماتا دیوی کی خاص ملازمہ اور رازدار لاچی ایک دوسری حبشی عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئی اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دی اور باتیں کرنے لگیں لاچی نے دوسری حبشی عورت سے کہا لارکا اب مجھے ماتا دیوی کی ناز برداریاں اور حکم نہیں اٹھائے جاتے میں چاہتی ہوں جتنی جلدی ہو سکے اس کا کام تمام کر کے اس کی جگہ خود ماتا دیوی بن کر تخت سنبھال لوں پکی عمر کی حبشی عورت لارکا بولی لاچی یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماتا دیوی کو ہم حلاق نہیں کر سکتی لاچی نے کہا ہم اسے پھر سے بڑی کوسر بنا کر بیکار تو کر سکتی ہیں پھر وہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکے گی کیونکہ وہ جادو کرنی نہیں ہے اسے سوائے جوانی کے خفیہ منتر کے اور کوئی جادو نہیں آتا لارکا بولی یہی منتر تو ایک مصیبت ہے جب تک ہمیں اس منتر کا راز معلوم نہیں ہو جاتا ہم ماتا دیوی کو دوبارہ جوان عورت سے بڑی خوسر نہیں بنا سکتے اور یہ تلسمی منتر سوائے ماتا دیوی کے اور کسی کو معلوم نہیں لاچی سوچ میں پڑ گئی پھر بولی ماتا دیوی کے میں بہت قریب رہتی ہوں میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو وہ اپنی خوابگاہ سے گائب ہو جاتی ہے میں دھو ایک بار آدھی رات کو اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنے پلنگ پر موجود نہیں تھی باہر بھی کہیں نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ ماتا دیوی آدھی رات کو کسی خفیہ جگہ پر جاتی ہے وہ کہاں جاتی ہوگی لارکا نے پوچھا لاچی کہنے لگی جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے ماتا دیوی کی خوابگاہ میں کوئی خفیہ راستہ ضرور ہے جس کے بارے میں اس نے مجھے بھی نہیں بتایا اگر ہم یہ معلوم کر لیں کہ وہ کہاں جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں اس کی جوانی کے خفیہ منتر کا کوچھ سراغ مل جائے لارکا نے کہا یہ کام تم ہی کر سکتی ہو تم ہی اس کی خاص خادمہ ہو تم اس کی ٹو میں رہو اور پتہ کرو کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کس راستے سے جاتی ہے ٹھیک ہے لاچی نے کہا میں کل رات اس کی خوابگاہ ہی میں چھپ جاؤں گی آؤ اب چلتی ہیں اس کے بعد وہ دونوں عورتیں کمرے سے نکل گئیں ناغ نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی جب وہ چلی گئیں تو پتھر کے پھتلے نے کہا ان عورتوں نے تمہیں بہت کچھ بتا دیا ہے ناغ میری ڈائے یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ عورتیں ماتا دیوی کا پیچھا کریں تم آج رات کسی طرح اس کی خوابگاہ میں پہنچ کر چھپ جاؤ اور اس کا پیچھا کرو مجھے یقین ہے کہ ماتا دیوی کسی ایسی جگہ جاتی ہے جہاں سے ہمیں بہت کچھ مل سکتا ہے ناغ نے بھی دل میں یہی فیصلہ کیا تھا کہنے لگا میں ایسا ہی کروں گا ابھی رات کا پہلا پہر ہے میں ماتا دیوی کی خوابگاہ تلاش کر کے وہاں جا کر چھپ جاتا ہوں ناغ اس وقت سام کے روپے ہی میں تھا وہ رینگ کر بند دروازے کے سراخ میں سے باہر نکل گیا اب اس نے زمین کے اندر کے سارے راستوں کو کنگھال ڈالا وہ چھت سے لگا رینگ رہا تھا جس کی وجہ سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا آخر اسے ایک جگہ چار حبشی عورتیں پہرہ دیتی نظرائیں یہاں ایک خوبصورت محرابی دروازہ تھا ناغ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہی ماتا دیوی کی خوابگاہ ہو چنانچہ وہ آدھ کھلے دروازے کے اوپر سے نکل کر دوسری طرف چلا گیا یہ ایک بہت خوبصورت اور شاندار خوابگاہ تھی ماتا دیوی ایک حسین عورت کے روپ میں آلی شان بچھوڑنے والے پلنگ پر بیٹھی سیپ کھا رہی تھی دو عورتیں پیچھے کھڑی اس کے سیاہ لمبے بالوں میں کنگی کر رہی تھی کنگی کرنے کے بعد انہوں نے بالوں کو باندھا تو ماتا دیوی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خوابگاہ سے چلے جانے کو کہا دونوں خادمائے عورتیں عدب سے جھک کر باہر چلی گئیں ماتا دیوی نے ان کے جاتے ہی اٹھ کر خوابگاہ کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا پھر وہ پلنگ کے پاس سنگھار میز پر بیٹھ گئی یہ سنگے مرمر کا سنگھار میز تھا جس میں گول آئینہ لگا تھا ماتا دیوی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی ناغ خوابگاہ کی چھت سے لگا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا ماتا دیوی نے سنگھار میز کے خفیہ کھانے میں سے ایک کنجی نکالی اور چاروں طرف کو اور سے دیکھا جب اسے اتمنان ہو گیا کہ وہاں اس کے سیوا کوئی نہیں ہے تو وہ سنگھار میز کے پیچھے آ گئی یہاں اس نے کسی خفیہ بٹن کو دبایا تو سنگھار میز اپنی جگہ سے ہٹ گیا ناغ بھی چھت پر سے رین کر دیوار سے ہوتا گیا سنگھار میز کے قریب آ کر پردے کی اوٹ میں چھپ گیا ماتا دیوی نے فرش پر سے کالین کو ایک طرف ہٹا دیا وہاں ایک تختہ لگا تھا ماتا دیوی نے کنجی لگا کر تختے کا تعلہ کھولا اور تختہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا وہاں لکڑی کی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں ماتا دیوی سیڑھیاں اتر گئی ناغ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندھیری سیڑھیوں میں تیزی سے اتر کر دیوار کے ساتھ لگ گیا ماتا دیوی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ناغ اس کا پیچھا کر رہا ہے اس نے تختے کا بٹن دبا کر واپس اپنی جگہ پر کر دیا پھر وہ سیڑھیاں اتر کر ایک تنگو تاری کمرے میں آگئی ناغ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا وہ تنگو تاری کوٹھری کی چھت سے کونے میں چپک کر دیکھنے لگا کہ ماتا دیوی یہاں کیا کرنے آئی ہے کوٹھری کے کونے میں ناغ کو ایک عورت کا بھت نظر آیا اس بھت کے سر پر ایک گول پیالا رکھا ہوا تھا ماتا دیوی بھت کے آگے جھک گئی پھر بولی آکاش کی دیوی تمہاری مہربانی سے اور تمہارے منتر سے مجھے میری جوانی پھر سے مل گئی ہے اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گی اور سات انسانوں کی قربانی تمہارے حضور پیش کروں گی اس کے بعد تم مجھے عمر کر دوگی اور میں جوانی کے خفیہ منتر کی محتاج نہیں رہوں گی اب میں تمہارے سامنے اپنا خفیہ منتر دھوراتی ہوں اس کے بعد ماتا دیوی نے کسی عجیب و غریب زبان میں ایک خفیہ منتر کو چار بار دھورایا ناغ پریشان ہو گیا وہ اس منتر کو یاد کر لینا چاہتا تھا مگر ایک تو منتر کی زبان ایسی کرکت اور مشکل تھی کہ ناغ نے کبھی اتنی مشکل تلسمی زبان نہیں سنی تھی دوسرا ماتا دیوی بڑی تیز تیز بول رہی تھی وہ چار بار خفیہ منتر دھورا کر خاموش ہو گئی اور ناغ اسے یاد نہ کر سکا ماتا دیوی نے جھک کر بھت کے آگے تعظیم کی اور جس راستے سے آئی تھی اسی راستے سے واپس چلی گئی ناغ بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کی خوابگاہ میں گیا ناغ کو دو باتیں پریشان کر رہی تھی ایک تو یہ کہ وہ ماتا دیوی کا خفیہ منتر یاد نہ کر سکا تھا دوسری بات یہ کہ ماتا دیوی ایک بہت بڑا ظلم کرنے والی تھی یعنی وہ ہمیشہ کے لیے عمر ہونے کی خاطر کچھ انسانوں کو علاق کر کے اس منحوس بھت کے آگے اس کی قربانی پیش کرنے والی تھی پڑا تھا ناغ نے دروازہ اندر سے بند کر کے انسان کا روح بدلا اور پتھر کے پتلے سے بے چین ہو کر کہا یا کوت ہم نے یہ قیمتی موقع ضائع کر دیا اب شاید ماتا دیوی کبھی اس بھت کے آگے یہ خفیہ منتر نہیں دہرائے گی اب وہ انسانی جانوں کی قربانی پیش کرنے والی ہے یہ کمبخت منتر اتنا مشکل تھا کہ میں اس کا ایک لفظ بھی یاد نہیں رکھ سکا پتھر کے پتلے نے بڑے آرام سے کہا مجھے وہ منتر یاد ہو گیا ہے ناغ نے خوشی سے چونکر پتلے کی طرف دیکھا کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو پتلہ بولا ہم کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے کہو تو تمہیں ابھی وہ منتر سنائے دیتا ہوں اور پتلے نے ماتا دیوی کے خفیہ منتر کو زبانی دھورا دیا ناغ بے حد خوش ہوا اس نے دس بارہ مرتبہ پتھر کے پتلے کے موں سے خفیہ منتر سن کر زبانی یاد کر لیا پھر کہنے لگا اب ہمیں اپنے مشن کو آگے بڑھانا ہے ہمیں بڑھی مصرانی کو یہاں سے نکال کر باہر لے جانا ہوگا اور پھر یہ خفیہ منتر پڑھتے ہوئے اسے آگ کے شولوں میں سے گزارنا ہوگا اس کے بعد وہ اپنے آپ جوان ہو جائے گی اور ماتا دیوی پھر سے بڑی کوسٹھ اور بیکار عورت بن جائے گی اور یوں وہ کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکے گی پتھر کے پتلے نے کہا ہم اسے قید کھانے سے کیسے باہر نکال کر لے جائیں گے یہاں تو قدم قدم پر پہرے لگے ہیں ناگ بولا یہی ہمیں سوچنا ہے پتلے نے کہا یہ کام تم ہی کر سکتی ہو ظاہر ہے ہم مصرانی کو پانی کی نالی میں سے گزار کر نہیں لے جا سکتے اسے سرنگ کے راستے سے ہی نکال کر لے جانا ہوگا ہمیں سرنگ کے راستے کا جہزہ لینا ہوگا اور راستے میں جتنی عورتیں پہرہ دے رہی ہیں تم انہیں ڈس کر موت کی نیند سولا دو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا ناگ نے کہا میں نے آج تک کسی کا ناحق کون نہیں بہایا ایسا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے خدا مجھے اس گناہ سے بچائے ہاں میں ان پہرہ دار عورتوں کے جسموں میں صرف اتنا ہی ظاہر داخل کروں گا کہ جس سے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوش ہو جائیں گی یہ تو بڑی اچھی بات ہے پتلا بولا چلو باہر چل کر جائزہ لیتی ہیں ناگ سانپی کی شکل میں اس کمرے سے باہر رہداری میں آ گیا وہاں اس وقت کوئی حبشی عورت پہرہ دیتی نظر نہیں آ رہی تھی ناگ آگے بڑھتا چلا گیا اچانک ایک جگہ پر وہ رک گیا پتلے نے کہا رک کیوں گئے ناگ ناگ بولا جی بات ہے یاکوت مجھے یہاں سے امبر کی خوشبو آ رہی ہے پتھر کا پتلا بولا یہاں امبر کی خوشبو کہاں سے آ گئی ناگ گردن اٹھا کر ایک جانب ہوا کو بار بار سونگ رہا تھا بولا امبر کی خوشبو اس دروازے کی پیچھے سے آ رہی ہے یہ کہہ کر ناگ اس بند دروازے کی طرف بڑھا دروازے میں جو درز تھی وہ اس میں سے دوسری طرف نکل گیا امبر کے خوشبو بڑی ہلکی تھی مگر برا پر آ رہی تھی ناگ بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھا آگے زینہ تھا وہ زینے پر سے نیچے اتر گیا خوشبو یہاں بھی ہلکی ہلکی تھی ناگ ریندہ چلا گیا آگے پھر ایک کوٹری کا دروازہ آ گیا ناگ نے کوٹری کے بند دروازے سے مو لگا کر سنگا اور بولا خوشبو اندر سے آ رہی ہے ناگ نے دیکھا کہ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا لیکن کافی تلاش کے بعد اسے دروازے کے نیچے ایک جانب چھوٹا سا سوراخ مل گیا ناگ نے کوشش کر کے وہاں سے پتھر ہٹا دیے اور پھر اندر چلا گیا وہ ایک کبر جیسی کوٹری میں پہنچ گیا پتلا کہنے لگا یہاں تو کوئی بھی نہیں آ ناگ مگر ناگ کو یقین تھا کہ امبر اسی جگہ کہیں ہے کیونکہ یہاں اس کی خوشبو پہلے سے زیادہ ہو گئی تھی ناگ نے ایک جگہ زمین کو سنگا اور بولا یا کوتھ مجھے یقین ہے کہ امبر اسی جگہ زمین کے اندر دفن ہے ناگ نے تیزی سے انسانی شکل اختیار کر لی اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا ایک فٹ زمین کھودی گئی تھی کہ امبر کی باریک آواز سنائی تھی آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی ناگ مجھے تمہاری خوشبو آ رہی ہے کیا یہ تم ہی ہو ناگ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا فوراں جواب دیا امبر ہاں میں ناگ ہوں میں آ گیا ہوں ناگ تیزی سے زمین کھودنے لگا تھوڑی دیر بعد امبر زمین کے اندر سے نکل آیا اس کے کپڑے مٹی میں بھرے ہوئے تھے بولا یار ناگ اگر تم اس وقت نہ آتی تو جانے میں کتنی دیر یہاں دفن ہی رہتا پھر امبر نے ناگ کو بتایا کہ ایک گد نے اسے بے ہوش کر دیا تھا ناگ بولا یہ بڑی خطرناک زیر زمین سلطنت ہے امبر اور تمہیں مبارک ہو کہ ہمیں مصرانی مل گئی ہے مل گئی امبر خوش ہو کر بولا کہاں ہے وہ ناگ بولا وہ یہی ہے مگر بے حد بوڑی ہو چکی ہے امبر حیران ہو کر ناگ کا مو تکنے لگا یہ کیسے ہو گیا اب ناگ نے امبر کو ساری کہانی شروع سے آخر تک سنا دی امبر کہنے لگا تمہیں خفیہ منتر ابھی تک یاد ہے نا ناگ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے لیکن یہ منتر مجھے ہمارے دوست پھتلے نے یاد کر آیا ہے امبر بولا تو چلو ہم مصرانی کو یہاں سے نکال کر لی جاتی ہیں ناگ نے کہا ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ اگر ماتا دیوی کو پتا چل گیا تو وہ فوراں مصرانی کو ہلاک کر ڈالے گی امبر اور ناگ اس تنگو تاری کوٹھری سے نکل کر زینہ چڑھنے کے بعد رہداری میں آ گئے اب وہ بوڑھی مصرانی کی کوٹھری کی طرف بڑھ رہے تھے راستے میں انہیں ایک جگہ ایک انچی لمبی حبشی عورت تلوار لیے پہرہ دیتی نظر آئی ناگ سام کی شکل میں تھا کہنے لگا میں اسے بے ہوش کرتا ہوں ناگ دیوار پر ہنگتا ہوا حبشی عورت کے پیچھے آ گیا اس نے بڑے آرام سے اس کے پرندلی پر ڈس کر اس کے اندر اپنا ایک خاص مقدار میں زہر داخل کر دیا حبشی عورت کا جسم ایک سیکنڈ کے اندر اندر سن ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی امبر اور ناگ یہاں سے آگے بڑھے مصرانی والی کوٹھری بالکل سامنے تھی کوٹھری میں جانے کے بعد امبر نے مصرانی کو بڑھی خوص اور عورت کے روپ میں دیکھا تو دنگ ہو کر رہ گیا اس نے مصرانی سے کہا مصرانی فکر مت کرو ہم نے ماتا دیوی کا منطر معلوم کر لیا ہے ہم تمہیں پھر سے جوان کر دیں گے ناگ نے بھی امبر کی بات کی تائید کی بڑھی مصرانی یہ سن کر بڑی خوش ہوئی اور کمزور بڑھی آواز میں رک رک کر بولی امبر میں تم لوگوں کا کس مو سے شکریہ دا کروں مگر تم لوگوں کو بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا ماتا دیوی کے ہاتھ بہت لمحے ہیں ناگ بولا مصرانی تم گھبراؤ نہیں ہم راستہ صاف کرنا جانتے ہیں تم ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں لینے آئے ہیں اور امبر نے بڑھی مصرانی کو کوت میں اٹھا لیا بڑھی ہونے کی وجہ سے مصرانی کا وزن بہت ہلکا ہو گیا تھا وہ کوٹھری سے نکل کر رہداری میں آگئے امبر مصرانی کو اٹھائے پیچھے تھا اور ناگ سام کی شکل میں آگے آگے جا رہا تھا ناگ سرنگ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا راستے میں اسے تین جگہوں پر حبشی پہرے داروں کو ڈس کر بے ہوش کرنا پڑا جب وہ تینوں کوفیہ دروازے سے نکل کر سرنگ سے باہر آئے تو آسمان پر ابھی سیتارے چمک رہے تھے رات کا آخری پہر تھا صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں تھی انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیز تیز سیاہ چٹانوں میں سے گزرنے لگے ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ فضا میں پروں کی زبردست پھر پھراہٹ سنائی دی ناگ نے چلا کر امبر کو خبردار کیا امبر ماتا دیوی کا گد حملہ کرنے آ رہا ہے امبر وہیں رک گیا اس نے بڑھی مسرانی کو ناگ کے حوالے کیا ناگ بڑھی مسرانی کو لے کر پتھریلی چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا گد چیخ مارتا ہوا امبر پر جھپٹا اس نے امبر کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر اوپر لے جانا چاہا مگر گد کو امبر کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا امبر نے گد کے دونوں پنجوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا گد اگرچہ ایک بہت بڑے ہوائی جہاز کی طرح تھا مگر وہ امبر کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا امبر کے جھٹکے کے ساتھ ہی گد زمین پر گر پڑا امبر اچھل کر اس کی گردن پر جڑ گیا اور گد کی گردن پر اتنے زور سے ہاتھ مارا کہ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی گد وہیں مر گیا امبر نے اسے گھسیٹ کر چٹانوں کے پیچھے ایک گہرے کھڑ میں گرا دیا اور ناگ کے پاس آگ کر کہا اسی گد نے مجھے بے ہوش کیا تھا یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ گد نے مو سے بے ہوشی کا دھوان نہیں نکالا برنہ ہم سب بے ہوش ہو جاتے ناگ نے کہا اب ہمیں یہاں سے بہت دور نکل جانا چاہیے گد کی موت کا ماتہ دیوی کو پتہ چل گیا تو وہ مصرانی کی خوش کروائے گی ہو سکتے ہیں وہ اپنے جادو سے مصرانی کو کوئی نقصان پہنچ جانے کی کوشش کرے پتھر کے پتلے نے کہا تمہیں جنگل میں پہنچ کر فوراں کسی جگہ آگ کا علاؤ روشن کرنا ہوگا تاکہ خفیہ منتر پڑھتے ہوئے مصرانی کو آگ کے شولوں میں سے گزارا جائے امبر بولا پتلے ٹھیک کہہ رہا ہے ناغ یہاں سے اب نکل جلو بوڑھی مصرانی کو امبر نے اٹھا رکھا تھا وہ سیاہ چٹانوں سے نکل کر جنگل میں ایک کھلی جگہ پر آ گئے امبر اور ناغ نے بہت سی خوش کلکڑیاں جمع کر کے ایک جگہ آگ روشن کر دی ناغ بولا امبر بھائی مصرانی کو تمہیں گود میں لے کر آگ میں سے گزارنا ہوگا میں تمہیں منتر یاد کرا دیتا ہوں کیونکہ تمہیں آگ کچھ نہیں کہہ سکتی امبر نے کہا ناغ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مصرانی آگ میں جل نہ جائے بوڑھی مصرانی بھی آگ میں جاتے ہوئے ڈر رہی تھی لیکن پتھر کے پتلے نے کہا آگ بوڑھی مصرانی کو جلانے کے بجائے پھر سے جوان کر دے گی یہ خفیہ منتر کا اثر ہوگا تم بے فکر ہو کر بوڑھی مصرانی کو گود میں لے کر آگ میں سے گزر جاؤ مگر خبردار منتر پڑھتے جانا منتر نہ بھولنا نہیں تو مصرانی جل جائے گی ناغنی امبر کو پورا منتر یاد کرا دیا بوڑھی مصرانی اگرچہ ڈر رہی تھی اور آگ میں نہیں جانا چاہتی تھی مگر وہ اس قدر بوڑھی ہو چکی تھی کہ مجبور تھی جب آگ کا علاؤ خوب روشن ہو گیا اور شولی آسمان کو چھونے لگی تو امبر نے خدا کا نام لے کر بوڑھی مصرانی کو اپنی گود میں اٹھایا اور خفیہ منتر کو پڑھتے ہوئے آگ میں داخل ہو گیا آگ کے شولیوں سے لپڑ گئی مگر اس نے دیکھا کہ بوڑھی مصرانی پر بھی آگ کے شولوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا امبر برابر منتر پڑھتا جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ بوڑھی مصرانی کے بال سیاہ ہونے لگی ہیں امبر تیز تیز آواز میں خفیہ منتر پڑھتے ہوئے آگ کے شولوں میں سے گزر گیا جب وہ آگ کے علاؤ سے باہر آئے تو یہ دیکھ کر ہنان رہ گیا کہ مصرانی پھر سے انیس برس کی نوجوان لڑکی بن چکی تھی مصرانی اچھل کر امبر کی گودھ سے نیچے آگئی اور اپنے جسم کو دیکھ کر خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ پھر سے جوان ہو گئی تھی اس کے بال لمبے اور سیاہ تھے چہرے پر ایک بھی جھوری نہیں تھی اس نے امبر اور ناگ کا شکریہ ادا کیا ناگ بھی بہت خوش تھا مصرانی کہنے لگی اگر تم لوگ اس خفیہ منتر کا راز معلوم نہ کرتی مصرانی نے کہا ہاں ناگ نے مجھے اپنے اور تمہارے اور پتھر کی پتلے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا مجھے ناگ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے میں اس کا اور اس کے پتھر کے پتلے کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں امبر نے مصرانی سے کہا میں تمہیں ایک اور خوش خبری سنانا چاہتا ہوں مصرانی اور وہ یہ کہ تمہارے والد کا بھی پتا چل گیا ہے سج مصرانی نے بیتابی سے کہا کہاں ہے میرے باپا اور میری ماں بھی تو ان کے ساتھ ہی ہوگی امبر خاموش ہو گیا مصرانی نے کہا تم چپ کیوں ہو گئے ہو امبر بھائی امبر نے مصرانی کو بتایا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے مگر اس کا بھاپ سرخ کار میں اس کا انتظار کر رہا ہے مصرانی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ناگ اور امبر نے اسے بہت حوصلہ دیا پتھر کا بھترہ بولا آپ لوگ یہاں دیر نہ کریں اگرچہ مصرانی کے جوان ہوتے ہی ماتہ دیوی بڑی خوسرٹ ہو گئی ہوگی لیکن ہم ابھی تک اس کی حدود میں ہیں اور وہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتی ہے چنانچہ امبر ناغ اور مصرانی جنگل میں سرخ کار کی طرف روانہ ہو گئے صبح ہو چکی تھی جب امبر انہیں لے کر سرخ کار میں پہنچ گیا اپنی بیٹی مصرانی کو دیکھتے ہی اس کی باپ کی آنکھوں میں خوشی سے انسو آ گئی اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر پیار کیا اور اس کی ماں کی موت کی خبر سنائی مصرانی نے روتے ہوئے کہا بابا مجھے امبر نے بتا دیا تھا کاش میری ماں اتنی جلدی مجھ سے جدانہ ہوتی بڑھے باپ نے کہا بیٹی یہ تو خدا کی کام ہے ان میں کون دخل دے سکتا ہے میں امبر کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے میری بچھڑ ہوئی بیٹی سے ملا دیا اب ہم یہاں نہیں رہیں گے یہ جگہ مریخ کی مخلوق سے گھری ہوئی ہے دشمن پھر مجھ سے میری بیٹی کو چھین سکتا ہے ہم سوڈان کی طرف نکل چلیں گے امبر ناغ اور پتھر کے پتھلے نے بھی آپس میں مشورہ کیا تو اسی نتیجے پر پہنچے کہ انہیں جنوبی افریقہ سے نکل کر اوپر شمالی افریقہ کے ملک سوڈان کی طرف چلی جانا چاہیے سوڈان افریقہ کا وہ ملک تھا جو مصر کے ملک سے ملا ہوا تھا اور جہاں ہزاروں برس پہلے مصر سے شکست کھا کر نکلنے کے بعد فیرونوں نے اپنی حکومت قائم کی تھی اور دو احرام بھی بنائے تھے امبر نے سوچا کہ چلو اس طرح سے اسے اپنے آبا و اجداد کے احرام دیکھنے کا بھی موقع مل جائے گا چنانچہ وہ سرکھ گار سے نکل کر سوڈان کی طرف روانہ ہو گئے یہ راستہ کوئی آسان نہیں تھا جنوبی افریقہ سے شمالی افریقہ کے ملک سوڈان تک کتنے ہی جنگل اور سہرہ پھیلے ہوئے تھے انہیں مصرانی اور اس کے بڑھے باپ کی فکر تھی مگر وہ لوگ بھی بہت بہادر نکلے اور بڑے حوصلے کے ساتھ جنگل میں ان کے ساتھ سفر کرتے رہے امبر نا کے دل میں یہ خیال بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اس طرح سے ان کی ملاقات ماریہ کیٹی اور تھیوسانگ سے بھی ہو جائے یہ ہزاروں برس پرانا زمانہ نہیں تھا بلکہ زمین پر دو ہزارویں صدی کا زمانہ تھا یعنی تیسری عالم کی ریٹمی جنگ کی تباہی کے بعد کا زمانہ تھا دنیا کے تمام ملکوں کی تہذیبیں تباہ ہو چکی تھی تمام بڑے بڑے شہر پتھر اور راک کا ڈھیر بن چکے تھے صرف جنگلوں میں کہیں کہیں انسان آباد تھے دنیا کی آبادی اتنی ہو چکی تھی کہ بڑی مشکل سے کوئی انسان نظر آتا تھا چھے ماہ تک سفر کرنے کے بعد امبر ناگ مصرانی اور اس کا باپ ملک سوڈان میں پہنچ گئی یہاں ایک پرانے قصبے میں دریا کے گنارے مصرانی کے باپ کے ایک رشتہ دار کی حویلی تھی یہ حویلی بلکل خالی بڑی تھی مصرانی کے باپ نے اسی جگہ رہنے کا فیصلہ کر لیا امبر اور ناگ کچھ روز مصرانی کے باپ کی حویلی میں رہے پھر انہوں نے مصرانی اور اس کے باپ سے اجازت لی اور ماریو اور کیٹی کی تلاش میں سوڈان کے قدیم ترین اور بڑے شہر خرطوم کی طرف روانہ ہو گئی خرطوم کا شہر انیس سو نوے میں بڑا موڈن قسم کا شہر تھا مگر ایٹمی جنگ کی تباہی کی لپیٹ میں آ کر یہ شہر بھی ملوے کا ڈھیر بن چکا تھا امبر اور ناگ نے سارے شہر کو گھوم پھر کر دیکھا آبادی کا کوئی نشان نہ ملا کوئی ایک مکان بھی سلامت نہیں تھا امبر نے کہا ہمیں سوڈان کے حرام کی طرف جانا چاہیے ہو سکتا ہے ماں ماری اور کیٹی کا کچھ سراغ مل جائے ناگ بولا ہم نے انہیں خلا میں چھوڑا تھا وہ ہماری اس زمین پر کہاں سے آ جائیں گے پھر بھی تلاش کرنا ہمارا فرض ہے امبر نے کہا سوڈان کا احرام شہر خرطوم سے باہر دس کلومیٹر کے فاصلے پر تھا یہ احرام مصر کے ایک فیرون نے بنایا تھا جس نے مصر میں یونان والوں سے شکست کھانے کے بعد یہاں آ کر اپنی حکومت قائم کی تھی پتھر کا پتلا ناگ کی جے میں تھا اور گیبی شیشہ امبر کی جے میں تھا حیرانی کی بات تھی کہ ایٹم بم کی تابکاری کا اثر احرام پر نہیں ہوا تھا صرف ایک طرف سے اس کے پتھروں کو تھوڑا سا نقصان پہنچا تھا اور وہ ایک جگہ سے ٹوٹ کر نیچے گر پڑے تھے ناگ نے کہا امبر بھائی ایٹمی جنگ نے تو زمین پر کچھ نہیں چھوڑا امبر نے کہا جنگ بہت بڑی لانت ہوتی ہے ہاں اگر کسی اصول کی خاطر لڑی جائے تو ہم اس کو معاف کر سکتی ہیں مگر یہ ایٹمی جنگ تو دنیا پر اقتدار حاصل کرنے کے لئے لڑی گئی تھی اور دیکھ لو کوئی باقی نہیں بچا اسی طرح باتیں کرتے وہ سوڈان کے احرام کے پاس پہنچ گئی احرام چاروں طرف سے بند تھا ناگ نے پتھر کے پتھرے کو جیب سے باہر نکال کر کہا یاکود تم اس احرام کے پتھروں کی لہروں کو محسوس کر کے بتا سکتی ہوگی اس کے اندر کیا ہے ناگ نے یاکود پتھرے کو احرام کے ایک پتھر پر رکھ دیا پتھرہ کہنے لگا ناگ مجھے اندر سے کسی زندہ شاہ کی لہریں محسوس نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی جاندار چیز نہیں ہے امبر مسکرا کر بولا ارے بھائی یہ احرام ہمارے دیکھے بالے ہیں ان کے اندر سوائے بادشاہوں کی لاشوں کے اور کچھ نہیں ہوتا اچانک پتھر کا پتھرہ بولا ذرا ٹھہرو مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے امبر اور ناگ پتھر کے پتھرے کا موں تکنے لگی پتھرہ خاموش تھا ناگ نے کہا یاکود تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے پتھر کا پتھرہ کہنے لگا اس احرام کے اندر کوئی زندہ انسان موجود ہے کیا مطلب امبر نے تاجب سے کہا ناگ بولا یہ احرام تو ہزاروں برسوں سے مند پڑا ہے اس کے اندر زندہ انسان کہاں سے آ گیا پتھر کا پتھرہ بولا پتھروں کی لہریں کبھی جھوٹ نہیں بولتی میں ان پتھروں کی قبروں کے اندر سے کسی زندہ انسان کے جسم کی لہروں کو اپنے جسم سے ٹکراتی محسوس کر رہا ہوں امبر اور ناگ اب تاجب سے ایک دوسرے کا موں تکنے لگے ناگ نے پتھرے سے کہا کیا یہ کسی ایک ہی انسان کی جسم کی لہریں ہیں پتھر کا پتھرہ کچھ دیر چپ رہا پھر بولا نہیں مجھے ایک دوسرے انسان کے جسم کی لہریں بھی محسوس ہو رہی ہیں مگر یہ دوسرے انسان کی لہریں بہت کمزور ہیں لگتا ہے وہ احرام کے اندر کسی قبر نمہ شہے میں بند ہے امبر اور ناگ خاموش ہو گئے آخر انہوں نے احرام کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد کیا ہوا یہ جانئے اس سیریز کے اگلی کہانی میں